یہ کتاب اعتماد کی رفتار کہنے کو ایک کتاب ہے لیکن اس میں پرسکون زندگی گزارنے کے وہ سنہری اصول بتائے گئے ہیں جن کی پاسداری بے حصیت انسان ہم پر بہرحال لازم ہے اس کتاب میں اس بات کو وضع کیا گیا ہے کہ اعتماد کس طرح ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے اور ہماری زندگی کی ہر جہت میں یہ کتنا اہم ہے ذاتی اعتماد سے لے کر معاشرتی اعتماد تک ہمیں کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے اور بحصیت ایک عام انسان کے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کتنا معتبر بنا سکتے ہیں ہم اپنے اپنے اداروں خاندانوں اور معاشروں میں کس طرح سے اتحاد قائم کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف ہم خود ترقی کریں بلکہ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں میں ترقی کرنے کا جذبہ بیدار کر سکتے ہیں اس کتاب میں اعتماد سے متعلقہ بہت ہی بنیادی اصول بتائے گئے ہیں جن سے ہم میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی کسی نہ کسی صورت میں واقف ہوں گے یہ اصول لکھنے اور بیان کرنے میں بلی ہی چھوٹے ہوں گے لیکن ان کی نفعات سے حاصل ہونے والی کامیابی یقیناً اتنی بڑی ہوگی جس کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں امن قائم کرنے اور ترقی کرنے میں یہ اصول انتہائی بنیادی نوعیت کی اہمیت رکھتے ہیں اختتام میں میں اپنے والدین کا اور اپنے احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی مسلسل کوشوں کی بدولت میں اس کتاب کا ترجمہ کر سکا میں اپنے والد رانا محمد اقبال اور والدہ نصیم اختر کا بھی بہت مشکور ہوں جن کی بے پناہ دعاوں اور رہنمائی نے آج مجھے اس قابل بنا دیا آپ کی ارا اور مصبت تنقید کا بیتابی سے منتظر رہوں گا اللہ ہم سب کو خوش رکھے اور ہماری مشکلات کو ختم کرے آمین نوید اقبال رانا لاہور اعتماد کی رفتار سے زیادہ تیز کچھ بھی نہیں ایڈوارڈ مارشل کہتے ہیں اعتماد کی رفتار اس وقت تیز ہوتی ہے جب لوگ حقیقتاً ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں جیک ویلج کہتے ہیں اگر آپ متحرک نہیں ہیں تو آپ مردہ ہیں میں بہت سال پہلے ہوئے اس تجربے کو کبھی نہیں بھول سکتا جب میں نیو یارک شہر کی ایک بہت بڑی سرمایہ کار بنکنگ فرم میں مختصر عرصے کے لیے کام کر رہا تھا ہم ایک انتہائی تھکا دینے والی میٹن سے فارغ ہوئے ہی تھے جس کے دوران یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ موضوع بحث چند انتہائی سنجیدہ اندرونی اعتماد کے معاملات تھے ان معاملات کے باعث کام کی بجا آبریکی رفتار نہ صرف کم ہو گئی تھی بلکہ کام پر منفی اثر بھی پڑھ رہا تھا ایک تجربہ کار لیڈر نے مجھ سے اکیلے میں کہا کہ یہ میٹنگز وغیرہ سب حضوریات ہیں اور محض وقت کا زیاہ ہے میں مائک پر قطی بروسہ نہیں کرتا میں ایلن پر بھی بروسہ نہیں کرتا در حقیقت میں اس گروپ میں موجود کسی بھی انسان پر بروسہ نہیں کرتا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم بروسہ بڑھانے کے بارے میں کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے وہ میری طرف مڑا اور انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا دیکھو سٹیفن تمہیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یا تو تم اعتبار کرتے ہو یا پھر نہیں کرتے ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے اور اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں دراصل میری ذاتی زندگی اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے میرے بیس سالہ تجربے نے مجھے سکھایا ہے کہ ہم اس بارے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی سوچ سے بھی زیادہ سرد کے ساتھ ہم ہی اعتماد میں اضافہ کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہماری ذاتی زندگیوں کی کوالٹی اور ہماری مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی قبلیت دونوں پر گیرہ اثر مرتب ہوگا آپ تمام آداد و شمار حاصل کر سکتے ہیں تمام معامل سبود اکٹھے کر سکتے ہیں ہر طرح کی توسیق کروا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اعتماد نہیں بڑھاتے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اعتماد کے معاملات ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میں نے شائقین کے سامنے اعتماد کی رفتار کے بارے میں بات کی ہے مجھے بار بار مایوسی اور ناومیدی سے برپور مظاہرہ دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں مثلا میں کام میں سیاست ہرگز برداشت نہیں کر سکتا مجھے لگتا ہے کہ میرے ہمسر لوگوں نے مجھے نکارہ بنا دیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہر شخص یہاں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اور وہ آگے جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے مجھے حقیقتا ماضی میں بہت دوکے دیئے گئے ہیں اب میں کسی دوسرے شخص پر اعتماد کیسے کر سکتا ہوں کہ اس سے ایک خالص رشتہ جوڑ سکوں میں ایک کروباری ادھارے میں کام کرتا ہوں جہاں افسر شہی ایک رکاور بن چکی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے پوری زندگی درکار ہوتی ہے مجھے ایک پنسر خریدنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے میرے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے میری بات کی اہمیت ان کے نزدیک کم ہوتی جاتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کبھی کام میں میری شراکت کو اہمیت ملے یا اسے سرایا جائے میں نے انتہائی احمقانہ طریقے سے ایک ایسے شخص کے اعتماد کو ٹھےس پنچا دی جو میرے لیے انتہائی اہم تھا اگر میں کسی طرح سے وقت کو پیچھے لے جا سکتا تو قدر مختلف فیصلہ کرتا اور ایسا میں دڑکن کے ایک وقفے میں کر لیتا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیا میں دوبارہ وہی رشتہ بنانے کے قابل ہو سکوں گا اپنے کام پر میری حیثیت ایک مومی تنے کیسی ہے اگر میں وہی کہوں جو میں سوچتا ہوں تو مجھے نکال دیا جائے گا یا پھر کم سے کم مجھے نکارہ ضرور بنا دیا جائے گا میرا باس مجھے اور میرے باقی ساتھیوں کو کام کے بارے انتہائی چھوٹی چھوٹی تفاصیل بھی سمجھاتا رہتا ہے وہ ہم سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسے ہم بروسہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے آج کے معاشرے میں موجود افترہ پردازی دھوکہ دہی اور اخلاقی بگاڑ کے باعث مجھے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھے بیگر کر دیا ہے میں نہیں جانتا کہ کیوں اور کس پر اعتماد کروں تو آپ کیا کریں گے اگر آپ میں سے کسی کو مندرجہ بالس صورت حالات میں سے کسی ایک کا بھی سامنا کرنا پڑے یا پھر کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جہاں اعتماد کی کمی غیر ضروری سیاست اور افسرشہ ہی کو جنم دے یا محض کام پر منفی اثر مرتب کرے کیا آپ اسے قروبار کی قیمت سمجھ کر قبول کر لیں گے یا کیا آپ اس عمل کو الٹانے کے لیے یا اس کے جواب میں کچھ کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں در حقیقت اعتماد کو استیوار کرنا بڑھانا پھلانا اور جیتنا جیسے اہم اتھیار اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ نہ صرف موجودہ صورتحال کو اپنے لحاظ سے تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ زندگی کے آنے والے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تقنیق اور ٹیکنالوجی کی اہمیت مسلم ہے لیکن ان میں اعتماد کی شمولیت کئی عشروں کا قصہ ہے اعتماد کیا ہے ایک مشکل تعریف دینے کے بجائے میں جیک ویلج کی تعریف کو ترجید ہوں گا جو جرنل الیکٹرک کے سابق سی ای او ہیں ان کے مطابق آپ اسے جانتے ہیں جب آپ اسے محسوس کرتے ہیں آسان الفاظ میں اعتماد کا مطلب ہے اعتبار بروسہ اعتماد کا متضاد ہے بے اعتباری اور شک جب آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں آپ ان پر ان کی امانداری پر اور ان کی صلیتوں پر بروسہ کرتے ہیں جب آپ کو لوگوں پر اعتبار نہیں ہوتا آپ ان پر ان کی امانداری پر اور ان کی قابلیتوں پر اور ان کے جنڈا پر شک کر رہے ہوتے ہیں یہی اصل بات ہے ہم سب ان تجربات سے گزر چکے ہیں جن میں یہ فرق بہتسانی واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے رشتے اعتماد پر استوار ہوتے ہیں اور کون سے رشتے نہیں یہ تجربات ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اعتماد سے برپور اور اعتماد سے آری رشتوں کے درمیان فرق کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے اب ایک لحظہ کو اس شخص کے بارے میں سوچیں جس پر آپ کو انتہائی زیادہ اعتماد ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا باس ہو آپ کا کلیگ ہو گاک ہو بیوی ہو شور ہو والدین میں سے کوئی ہو بین بھائی میں سے کوئی ہو آپ کا بچہ ہو یا کوئی بے تکلف دوست ہو آپ اس اعتماد سے انتہائی برپور رشتے کو بیان کریں تو یہ کیسا ہے یہ کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کتنے اچھے طریقے سے بات سمجھ اور سمجھا سکتے ہیں آپ کتنی جلدی باہمی کام کر سکتے ہیں اور آپ کس قدر اس رشتے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اب ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے ساتھ آپ کا رشتہ اعتماد کی نچلی سطح پر ہے ایک بار پھر یہ شخص آپ کے کام سے متعلق ہو سکتا ہے یا آپ کے گھر سے متعلق ہو سکتا ہے اب اس رشتے کو بیان کریں کہ یہ کیسا ہے کیسا لگتا ہے باہمی رابطہ کیسا ہے کیا رابطہ مسلسل اور بے تکلفانہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسلسل بارودی سرنگوں سے اٹی ہوئی زمین پر شل رہے ہیں اور آپ کو غلط سمجھا جا رہا ہے کیا آپ مسائل جل سے جل ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں یا آپ کو کسی مسئل پر رضا مندی اور اس کے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے غیر متناسب وقت اور قوت صرف کرنی پڑتی ہے کیا آپ اس رشتے سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ بزار کن باعث زحمت اور آپ کو اندر سے کھکلا کر دینے والا ہے ایک انتہائی برپور اعتماد والی رشتے اور اعتماد کی نچلی سطح پر استوار ہونے والی رشتے میں محسوس کیا جانے والا فرق یہی ہے بات چیت کو ہی لیجئے اعتماد سے انتہائی برپور رشتے میں آپ غلط باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن لوگ آپ کی اصل معنی کو سمجھ جاتے ہیں لیکن کم اعتماد والی رشتوں میں آپ کو انتہائی محتاط رہنا پڑتا ہے حتیٰ کے بعد بھی کم کرنا پڑتی ہے پھر بھی لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں کیا آپ اس امتیاز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ذاتی اور معاشرتی زندگی کے اہم رشتوں کے معبین اعتماد بڑھانے کے قابل ہو سکے تو کیا ہوگا آپ اعتماد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے لفظ اعتماد اپنے اندر وہ تمام چیزیں سمائے ہوئے ہیں جن کے لئے آپ جدو جہد کرتے ہیں یا جو آپ کی کامیابی میں آپ کی مذبگار ثابت ہو سکتی ہے آپ مجھے ایک ایسا انسانی رشتہ بتا دیں جو اعتماد کے بغیر پنب سکتا ہو چاہے وہ شادی کا رشتہ ہو دوستی کا رشتہ ہو یا ایک معاشرتی تعلق وسیع النظری سے دیکھا جائے تو یہی بات بزنس کے بارے میں بھی صحیح ثابت ہوتی ہے خاص طور پر اس بزنس کے بارے میں جس میں عوام سے ڈیل کیا جاتا ہے کڑی ازمائش اعتماد کو بڑھانے کے بہت سے تشکیلی تجربات میں سے ایک مجھے اس وقت ہوا جب بہت سال پہلے فرنکلن کوائسٹ اور کوئے لیڈرشپ سنٹر کو فرنکلن کوہے کمپنی بنانے کے لیے ایک دوسرے میں زم کیا گیا جیسے کہ کوئی بھی جو اس زم کرنے اور ملکیت حاصل کرنے کی عمل سے گزرا ہو ضرور جانتا ہوگا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے زم شدہ کمپنیاں انتہائی مضبوط تھی ہمارے پاس بہترین لوگ تھے عالی ترین مواد تھا وفدار گاہک تھے اور پیداواری علاق تھے لیکن دو مختلف ثقافتوں کو یک جان کرنا ایک بہت بڑی ازمائی ثابت ہو رہی تھی تربیت و تدریس برائے کربار کے شعبے کا صدر ہونے کے ناتے مجھے ہمارے ایک تہائی شہروں سے تقسیمی حکمت عملی کے موضوعات پر لکچر دینے کے لیے واشنگٹن ڈی سی جانا پڑا وہ میٹن جسے میں ایک مصبت امید کے ساتھ فائدہ مند سمجھ رہا تھا بلا مبالغہ اس نے میرے اندر فساد برپا کر دیا کئی ہفتے پہلے کمپنی کے نئے سی ای او نے جو بہت سے ایسے مسائل اور رکاوٹوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار تھا جنہوں نے ایک یقینی زمی کے عمل کو گہر رکھا تھا کمپنی کے تمام مشیروں کی ایک میٹنگ بھلائی ہر کسی کے ذاتی مفاد کو اس کے اندر سے نکالنے کے لیے اس نے میٹنگ کا طریقہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا کہ ہمیں بحیثیت لیڈرز صرف سننا تھا اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا تھا میٹنگ جسے صرف چار گھنٹوں تک کے لیے ترتیب دیا گیا تھا دس گھنٹوں کے وحشتناک عرصے میں تبدیل ہو گئی اس دوران کسی کو تبدیلی کرنے کی تصحیخ کرنے کی سیاہ کو سباک پیش کرنے کی نارسا معلومات مہیا کرنے کی معاملات کا دوسرا رخ پیش کرنے کی یا کسی بھی طرح سے پیش آنے والی مشکل صورتحال بیان کرنی کی اجازت نہیں تھی بلکہ جو کچھ اس میٹنگ میں کہا گیا اس کا بہت تھوڑا ایسا اصل سیاہ کو سباک پر مشتمل تھا زیادہ تر جو باتیں یا سٹائل زیر بحث لائے گئے وہ کم فہم تھے ملمہ شدہ تھے یا غلط بیانی پر مشتمل تھے اور ان میں سے کچھ تو سریحاً غلط تھے وہاں بیان ہونے والی مسائل محض اندازے تھے شکوک تھے الزمات تھے اور مایوسی تھی اور بے حیثیت لیڈرز ہم سب وہ مشکل اس موضوع کو نبانے پر رضا مند ہوئے تھے جس میں ہمیں ایک بھی لفظ بولنی کی اجازت نہیں تھی بیان کار ہمیں ایسی ایک درجن میٹنگز کو جہلنا پڑا یہ ایک وحشتناک تجربہ تھا اور بے حیثیت لیڈر یہ سب مجھے ذاتی طور پر بھرداشت کرنا پڑا وال سٹریٹ یعنی ریاستہائی متحدہ امریکہ کا تجارتی مرکز میں حاصل کیے گے تھوڑے سے تجربے کے بعد میں جانتا تھا کہ عموماً کمپنیوں کو زم کرنے کا عمل پچیدہ ہوتا ہے لیکن میں یہ بھی سوچتا تھا کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ایک کام کرنے سے یعنی اعتماد بڑھانے سے نہائیت اچھی طرح ہو سکتا ہے در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ میں بہت دور کی سوچنے لگا تھا شاید غلطی سے ہی میں نئی زم شدہ کمپنی کے لوگوں کے ساتھ اعتماد قائم کرنے میں ناکام ہو گیا تھا اور یہ یقین کرنے لگا تھا کہ وہ لوگ میری حیثیت اور آفادیت سے پہلے ہی اگاہ ہوں گے لیکن ایسا نہیں تھا نتیجتاً اس کمپنی کے آدھے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے تھے اور آدھے نہیں اور اس سے واضح طور پر کمپنی دو پارٹیوں میں تقسیب ہو گئے کوئے پارٹی اور فرنگلن پارٹی اب جو لوگ کوئے سائیڈ کے تھے یعنی جو مجھے جانتے تھے اور جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا بنیادی طور پر میرے فیصلوں کو اپنا مقصد حاصل کرنے فیصلوں کے بیرونی میں یار کو جانچنے اور کروبار کی بہتری کے لیے کی جانے والی پرخلوص کوششوں کی حیثیت سے دیکھتے تھے جس کا مقصد کوئے جنڈا کو بڑاوہ دینا نہیں ہوتا تھا اور در حقیقت بعض اوقات تو وہ ان مشکلات سے بچنے کے لیے نہ صرف پیچھے ہٹ جاتے تھے بلکہ سارا بوجھ میرے کندوں پر بخوشی ڈال دیتے تھے اور دوسری طرف فرنکلن سائیڈ کے لوگ جو مجھے نہیں جانتے تھے جنہوں نے میرے ساتھ کام نہیں کیا تھا اور جو مجھ پر اعتبار نہیں کرتے تھے اور میرے ہر فیصلے کی تشریف برعاقص طریقے سے کرتے تھے مثال کے طور پر ایک مرتبہ ہمارے لیڈرشپ کے ایک ترقیاتی پروگرام سنڈیس ریزورڈ کے استعمال کی متعلق ایک سوال تھا سنڈیس والوں کے ساتھ کام کرنا کسی نہ کسی طرح سے بہت مشکل تھا اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمیں یہ پروگرام کسی اور جگہ منعقد کرنا چاہئے پروگرام ڈائریکٹر کو لگتا تھا کہ ہمیں پروگرام سنڈیس ریزورڈ میں ہی کرنا چاہئے کیونکہ گاہکوں کو وہ جگہ پسند تھی اور فنانشنل ڈیٹا کے مطابق اگر ہم وہاں پروگرام کرتے تو ہمیں بنسبت کسی دوسری جگہ پروگرام کرنے کے چالیس پیصد زیادہ مالی منافع ہو رہا تھا میں نے کہا کہ چونکہ مالی منافع زیادہ ہو رہا ہے اور پروگرام ڈائریکٹر بھی اس حق میں ہے کہ ہم پروگرام وہیں پر کریں تو ہمیں سنڈیس والوں کے ساتھ کام کرنے کے کوئی مصبت طریقے تلاش کرنے پڑیں گے یہ ایک مضبوط کروباری فیصلے کی مثال تھی جو میرا خیال تھا کہ لوگ سمجھ جائیں گے لیکن وہ لوگ جو مجھ پر اعتماد نہیں کر دے تھے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا انہیں لگا کہ میں کوئے کا کوئی غیر یقینی مشورہ ٹھونسنا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ شاید اس تعاون کے بدلے میں کوئی منافع حاصل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک کمیونٹی لیڈر ہونے کی حصیت سے مجھے سنڈیس تھیٹر برائے بچگان کے اڈوائزری بورڈ میں مفید تنخواہ پر کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا بہت سے لوگوں نے میرے مقصد پر شک کیا کیونکہ ہمارے درمیان اعتماد کی سطح اس حد تک پس تھی کہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا جیسے کسی مخفی ایجنڈا کی ترویج کی جا رہی ہو مہاتمہ گادی کہتے ہیں وہ لمحہ جب کسی شخص کے مقاصد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو ہر کام جو وہ کرتا ہے داغدار ہو جاتا ہے ایک دوسری صورتحال میں میں نے رون جو کہ قوے سعیڈ کا ایک انتہائی باصلیت لیڈر تھا کی ایک مختلف جگہ پر تقریری کا فیصلہ کیا کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی زم ہونے کی نتیجے میں پیدا ہونے والی سیاست کا شکار ہو گیا تھا اور دو مختلف گروہوں کے درمیان تقسیم ہو چکا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ رون کی جگہ میں ادارے سے باہر کی کسی آدمی کی بحصیت منیجر تقریری کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نیا منیجر قوے سے ہے یا فرنکلن سے جب میں نے یہ اعلان کیا تو میرا خیال تھا کہ لوگ میری اس کوشش سے پرجوش ہو جائیں گے کہ میں نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا چاہ رہا ہوں لیکن ان میں سے ان لوگوں نے جنہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا میری گفتگو کی اس حیثے کو سننا بھی گوارہ نہیں کیا جس میں میں نے کہا تھا کہ میں رون کی جگہ باہر سے کسی کو بحصیت منیجر لانا چاہ رہا ہوں انہوں نے بس اتنا سنا کہ وہ ابھی تک کمپنی میں ہی ہے اور جب کہ وہ اسے کمپنی سے نکروانا چاہ رہے تھے اس طرح مختلف اوقات میں میرے کاموں کو غلط سمجھا گیا اور میرے مقاصد پر سوال اٹھائے گئے حتیٰ کہ تب بھی جب میں کوئے اور فرنکلن دونوں کمپنیوں میں فیصلے کرنے میں شامل ہو چکا تھا جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جنہیں میرے گزشتہ کاموں کا اور نتائج کا پتہ نہیں تھا یہ سمجھتے تھے کہ میں جو لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہوں صرف اس وجہ سے ہوں کہ میں سٹیفن آر کوئے کا بیٹا ہوں اور میری اپنی ذاتی کوئی افادیت نہیں ہے اس سب کے نتیجے میں میری فیصلہ کرنے کی رفتار بہت سست ہوگی مجھے پہلے منصوبہ بندی کرنا پڑ دی تھی کہ میرے کیے گئے فیصلوں کی مختلف لوگ کیسے تشریح کریں گے میں نفع اور نقصان کے بارے میں پریشان ہونے لگا تھا میں نے سیاسی کھیل کھیلنا شروع کر دیا جو کہ پہلے میں نے کبھی بھی نہیں کھیلا تھا ایک ایسا کھیل جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھیلا تھا کیونکہ یہ میری شخصیت کا حیثہ نہیں تھا جیسے جیسے باتیں کھلتی چلی گئی مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے ان پچیدہ معاملات کے بارے میں سنجیدی سے کچھ نہ کیا تو موجودہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی غالباً اس سے بھی بتر ہو جائے گی میرے ہر فیصلے کی کیسی طور پر پیشنگوئی کی جا رہی تھی اور سیاسی ایشو بنایا جا رہا تھا کسی بھی کام کو کرنا گویا کسی قصیف ایرنگ مائے سے گزرنے کے مترادف ہو چکا رہا ہمیں بڑھتی ہوئی افسر شاہی فضول قسم کی سیاست اور بے فکری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یہ سب وقت تو وہ نئی اور پیسے کا موت بڑا زیا تھا جس کے قیمت بھی بہت بڑی تھی علاوہ عزی میں یہ بھی سوئتا تھا کہ اگر کاموں کو ایسے برے طریقے سے ہونے دیا گیا تو مجھے کیا کیا کھونا پڑے گا لہٰذا اس دن جب میں معاونکاروں کی میٹنگ میں شرکت کرنے واشنگٹن ڈی سی گیا تو میں نے پہلے بات یہی کی کہ دیکھئے ہم اس میٹنگ میں حکمت عملی پر بات کرنے آئے ہیں اور اگر آپ اس بارے میں واقعی ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسی ہر بات کریں گے لیکن اگر آپ ادغام کے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں جو حقیقتاً آپ کے دماغ میں چر رہے ہیں تو ہم ان کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے ہم کسی بھی قسم کی پچیدہ سوالات کے بارے میں بات کریں گے اب کون یہاں ٹھہرنے والا ہے اور کون جانے والا ہے فیصلہ کون کرے گا کس قسم کا میعار مد نظر رکھا جائے گا ہم زیادہ باخبر کیوں نہیں ہیں اگر ہم فیصلے کرنے والوں پر اعتماد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا سٹیفن اگر کچھ فیصلوں کے بارے ہم تم پر اعتماد نہ کریں تو کیا ہوگا پہلے پہلے لوگ ایک دم سکتے کی حالت میں آگئے کہ میں ایسے مشکل معاملات ڈسکس کرنے والا ہوں اور اس کے سمیت کے ان کے میرے بارے میں کیسے خیالات ہیں بہت سے لوگ اس پر بھی ہران تھے کہ میرا اصل ایجنڈا کیا ہے لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ میں کچھ چھپا نہیں رہا میں انتہائی صاف گو اور شفاف دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا میں مسائل کو حقیقتاً کھول کر سامنے لانا چاہ رہا تھا وہ بتا سکتے تھے جیسے جیسے میٹنگ آگے بڑھتی گئی وہ دیکھ سکتے تھے کہ میرے دماغ میں کوئی خوفیہ ایجنڈا نہیں چل رہا بزنس کی بہتری کے لیے میں پرخلوص کوشش کر رہا تھا جیسے ہی صورتحال میں یک تبدیلی آئی ایک گنٹے کی حکمت عملی سے متعلق میٹنگ پورے دن کی گفتگو میں تبدیل ہو گئی جس میں ان سے متعلقہ باتوں پر بحث کی گئی جیسے ہم کس کی امارت استعمال کرنے والے ہیں تلافی کا کون سا طریقہ ہم اپنائیں گے کون سا سیز مارڈل ہم استعمال کریں گے سٹیفن کیا تم واقعی ہی یہ فیصلے کرنے کے احل ہو تمہارا پچھلا ریکارڈ کیسا ہے تمہارا میعار کیا ہے میں نے واضح طور پر اطراف کیا یہ سب وقت الماملات ہیں میں نے صاحف دلی سے وہ سوچ اور منطقی بنیاد سب لوگوں کو بتائی جو ہر فیصلے اور اس کے کرنے کے عوامل کے پیچھے کار فرما رہی تھی میں نے سارا مواد ان سے شیئر کیا جو میں کر سکتا تھا اور جو کچھ میں انہیں نہیں بتا سکتا تھا اس کی وضعت کی کہ میں کیوں نہیں بتا سکتا میں نے ان کے تحفظات نہ صرف سنے بلکہ سمینے کے لیے ان سے پوچھ گش بھی کی ان کی رضا مندی کی بنیاد پر میں نے بہت سے ایسے اور اقدمات کرنے کا آہد کیا جن سے بہتری لائی جا سکتی تھی دن کی اختتام پر امید اور جوش کے ایک نیا احساس ہمارے ہمراہ تھا میٹنگ میں موجود ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں جتنا اعتماد میں نے دوسروں پر قائم کیا ہے اتنا گزشتہ کئی مہینوں میں نہیں کیا کسی بھی چیز سے بڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک نکتہ آغاز ہے ایک اعتراف ہے ایک دوسرے سے کی جانے والی شفاق گفتگو کا مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ پھر بھی اصل امتحان اب شروع ہوا ہے کہ میں کیسے کام کرتا ہوں کم سے کم اب میرے رویہ کو لوگ نئی آنکھوں سے دیکھیں گے جن پر پاس ستی اعتماد سے داغدار حادث سے نہیں چڑے ہوں گے اس میٹنگ کی باتیں پھیلتی چلی گئی اور آنے والے کچھ ہی مہینوں میں میں اس قابل ہو چکا تھا کہ دوسرے معاونکاروں سے مل سکوں اور ان کے ساتھ بھی اسی عمل سے گزر کر ایسے ہی نتائج حاصل کر سکوں میں نے دوسرے گروپس اور ڈویونز کے ساتھ بھی یہی طریقہ استعمال کیا بہت ہی قلیل عرصے میں ہم اپنے پورے بزنس یونٹ کے ساتھ اعتماد قائم کرنے میں کمیاب ہوگے جہاں تک میری یونٹ کا تعلق تھا اس بڑھتے ہوئے اعتماد نے ہماری ہر چیز کو تبدیل کر دیا ہم اپنی رفتار تیز کرنے کے قابل ہو گئے ہمارا خرچ کم ہو گیا اور ہر شعبے کے نتائج میں بہتری آتی گئی اگرچہ پیانکار میں فرنگلن کوئے کمپنی کو چھوڑ دیا تا کہ میں اپنی کمپنی شروع کر سکوں اور یہ کتاب لکھ سکوں لیکن میں یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوش ہوں کہ وہ لوگ ادغام کے نتیجے میں اٹھنے والے طوفانوں کو جیل چکے ہیں اور اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ذاتی طور پر اس سارے تجربے سے مجھے اعتماد کو اس سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے میں مدد ملی ہے جتنا میں قبل از ادغام سمجھتا تھا جب اعتماد کی سطح بہت بلند تھی اور کام بہت اچھے طریقے سے ہو رہے تھے اولا میں نے سیکھا کہ میں نے حل کو بہت مشکل سمجھا میرا خیال تھا کہ لوگوں کے ساتھ میرا اعتماد کا رشتہ ہے لیکن ایسا نہیں تھا میں سمجھتا تھا کہ لوگ میرے ٹریک ریکارڈ کو اور کوئے لیڈرشپ سنٹر کے ٹریک ریکارڈ کو جاندے تھے لیکن وہ لا علم تھے میں نے یہ بھی سیکھا کہ میں سیاسی لحاظ سے بددو تھا ہاں میں نے غلطیاں کی لیکن میں نے وہ غلطیاں نہیں کی جن کے لیے مجھے مورد الزام ٹھہرایا گیا سب سے بڑی غلطی جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ اعتماد قائم کرنے اور بڑھانے کے لیے میں نے پہلے سے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کی جس کے نتیجے میں پہلی ہی موقع پر مجھے پسطی اعتماد کی بدولت پسطی مالی نتائج کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سیکھا کہ اعتماد در حقیقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے ایک دفعہ جب آپ اعتماد پیدا کر لیتے ہیں اصلی کردار اور اہلیت پر مشتمل اعتماد تو تقریباً ہر چیز اپنے اصل مقام پر آ جاتی ہے اعتماد کا بخران آپ کو اعتماد کا بخران دیکھنے کے لیے ایک عالمی معاشرے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف عالیہ اخبار کی شہ سرخیاں اٹھا کر پڑھ لیجئے ملازموں کا نیا رہنما اصول کسی پر اعتماد نہ کرو نمبر دو کمپنیوں نے دوبارہ اعتماد کرنے پر زور دیا نمبر تین دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھے سپن چاہی گئی نمبر چار لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اخلاقیات کو مضبوط بنانا ہوگا نمبر فائیو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب اعتماد انحتاط کا شکار ہو جائے نمبر سیکس اب آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں اخباری شہ سرخیاں مجبورن مانے جانے والے سچ کی علمات کے ظہار کرتی ہیں پسط یہ اعتماد ہر جگہ ہے یہ ہمارے عالمی معاشرے میں ہماری کروباری جگہوں میں ہمارے اداروں میں ہمارے رشتوں میں یہاں تک کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں سرائیت کر چکا ہے یہ مردم بزاری اور شکوک پیدا کرتا ہے جو ایک خدرو جاڑی کی مانت پھیلتے چلے جاتے ہیں جن کے نتیجے انتہائی مہنگے ثابت ہوتے ہیں معاشرے کا بنظر غائر جائزہ لیں تقریبا ہر معاشرتی ادارے میں گورنمنٹ میڈیا ہیلت کیاہر مذہبی عبادت گاہوں سیاسی پارٹیوں وغیرہ میں اعتماد کی سطح اس سے کہیں زیادہ کم ہے جتنی ایک نسل پہلے تھی اور بہت سے کیسز میں تو تاریخی کمی دیکھنے میں آتی ہے مثال کے طور پر امریکہ میں دو ہزار پانچ میں ہارس پول نے انکشاف کیا کہ سروے کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف بائیس فیصد لوگ میڈیا پر اعتماد کرنے کو تیار ہے صرف آٹھ فیصد لوگ سیاسی پارٹیوں پر اعتماد کرتے ہیں صرف ستائیس فیصد لوگ گورنمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں اور محض بارہ فیصد لوگ بڑی کمپنیوں پر اعتماد کرتے ہیں شاید گہرائی میں دیکھا جائے تو لوگوں نے دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے ایک برطانوی ماہر امرانیات بیوڑ ہلپرن کی جانب سے کیے گئے سروے میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ امریکہ کے محض چونتیس فیصد لوگ دوسرے لوگوں کو اعتماد کے قابل سمیتے ہیں لاتینی امریکہ میں یہ تعداد صرف تئیس فیصد ہے اور افریقہ میں صرف اٹھارہ فیصد ہلپرن کی رساج سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ چار دہائیاں پہلے عظیم برطانیہ میں ساٹھ فیصد لوگ دوسرے لوگوں کو اعتماد کے قابل سمیتے تھے جبکہ آج یہ شرح صرف انتیس فیصد رہ گئی ہے اگر تقابلی طور پر بات کی جائے تو اس ریسرچ کے متعلقے سے جو اچھی خبر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈے کہ سیکنڈے نیوین یعنی ڈنمارک سویڈن ناروے اور آئیس لینڈ کے اٹھ سٹھ فیصد شہری اور نیدر لینڈ کے ساٹھ فیصد شہری دوسروں کو اعتماد کے قابل سمیتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آلہ ست ہی اعتماد سے برپور معاشرے آج بھی موجود ہیں اور میکسکو میں اگر سے شرح تناسب کم ہے یعنی اکتیس فیصد لیکن انیس سو تراسی کے سروے سے بہرحال زیادہ ہے جو کہ انیس فیصد تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے معاشرتی اعتماد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے چاہے آپ سپورٹس ٹیم میں ہوں ایک دفتر میں ہوں یا ایک خاندان کے فرد ہوں اگر آپ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تو ایک بڑی مسئبت کا شکار ہو جائیں گے اگر تحقیق مختلف اداروں کی سطح پر کی جائے تو کمپنیوں کے درمیان بھی اعتماد کی سطح میں واضح کمی آئی ہے درجزیر ریسارچ کے نتائج پر ایک نظر ڈالیے نمبر ایک صرف اکاون فیصد ملازمین آلہ انتظامیہ پر یقین کرتے ہیں نمبر ٹو صرف چھتیس فیصد ملازمین یقین کرتے ہیں کہ ان کے لیڈرز امانداری اور کاملیت سے کام کرتے ہیں نمبر تھری پچھلے بارہ مہینوں کے دوران چھہتر فیصد ملازمین دوران ملازمت ایسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے کہ اگر انہیں تشت عزبام کر دیا جائے تو زبردست عوامی اعتماد شکنی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ذاتی رشتوں کی سطح پر اعتماد کے بارے میں کیا خیال ہے جبکہ یہ قدرتی طور پر خاص رشتوں کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کم از کم کچھ رشتوں میں اعتماد کا ہونا یا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی زیادہ تر اپنے بہت قریبی رشتوں میں جیسے اپنے باس کے ساتھ رشتے میں یا کام کے ساتھی کے ساتھ رشتے میں پازو جین کے رشتے میں یا گر میں اپنے بچے کے ساتھ رشتے میں درزیر کو ملاحظہ کریں لوگوں کے اپنی جاب چھوڑنے کی سب سے پہلی وجہ اپنے باس کے ساتھ برا تعلق ہوتا ہے ہر دو میں سے ایک شادی طلاق پر منتج ہوتی ہے ہر طرح کے رشتے صرف اعتماد کی بنیاد پر بنائے اور قائم رکھے جاتے ہیں انہیں اعتماد کی کمی سے ہی توڑا اور بگاڑا بھی جا سکتا ہے بغیر اعتماد کے کسی بھی بیمانی رشتے کا تصور کرنے کی کوشش کریں در حقیقت پاسطی اعتماد ہی برے تعلق کی تعریف ہے انفرادی سطح پر اعتماد کے بارے میں کیا خیال ہے زیل میں ان طلب علموں کے بارے میں ملاحظہ کیجئے جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ گریجویٹ سکولوں میں داخلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی پوزیشن نکل کر کے بہتر بنائی لیبرل آر سٹوڈنس تنتالیس فیصد ایجوکیشن سٹوڈنس باون فیصد میڈیکل سٹوڈنس ترہ سٹوڈنس ترہ سٹوڈنس ترہ سٹوڈنس ترہ سٹوڈنس بزنس سٹوڈنس پچھتر فیصد آپ وہ یہ جان کر کیسا لگے گا کہ جو ڈاکٹر آپ کا پریشن کرنے والا ہے پچاس فیصد چانس ہے کہ وہ اپنے سکول میں نکل کر کے پاس ہوا ہے یا اس بات کا پچھتر فیصد چانس ہے کہ جس کمپنی کے لیے آپ کام کرنے والے ہیں اس کا مالک امانداری کو یہ اکثر اہم نہیں سمجھتا اعتماد کے بہران کے بارے میں گفتگو معاشرہ، ادارے اور رشتوں کے علاوہ بھی اعتماد کی ایک انتہائی بنیادی اور طاقتور سمت بھی ہے یعنی خود اعتمادی اکثر ہم اپنے آپ سے کچھ اہد کرتے ہیں جیسے اپنی منزل کا تحین کرنا یا نئے سال کی قراردادیں بنانا اور ہم کرنے میں نکام ہو جاتے ہیں نتیجہ تر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھی پوری طرح بروسہ نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے آپ پر بروسہ نہیں کر سکتے تو ہمیں دوسروں پر بھی بروسہ کرنے میں مشکل ہوگی یہ ذاتی تفاوت ہی اکثر اوقات دوسروں پر بد اعتمادی کا ذریعہ بنتا ہے جیسے میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی نیتوں سے تولتے ہیں اور اپنے رویے سے یہی وجہ ہے جیسا کہ ہم آگے بھی اس کی بحث کریں گے کہ اعتماد بحال کرنے کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ احد کیجئے اور سنبھالیے نبائیے اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی خواہ یہ احد کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں یہ سچ ہے کہ ہم اعتماد کے بہران کا شکار ہیں یہ ہمیں ہر سطح پر متاثر کرتا ہے معاشرتی سطح پر ادارتی سطح پر کروباری سطح پر رشتوں میں اور ذاتی سطح پر اور یہ مسلسل متاثر کرتا چلا جاتا ہے جبکہ ہم میں سے بہت سے لوگ مخلصانہ طور پر لچکدار ہوتے ہیں ہر نئی خلاف ورزی یا کروباری سکینڈل کے بعد ہم اسے دوبارہ بحال کرنے کی تھوڑی بہت کوشش ضرور کرتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ اب باقی کیا رہا ہے ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں مشکوک ہوتی ہی چلے جاتے ہیں ہم چند لوگوں کا رویہ بہت سارے لوگوں پر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک انتقامی رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی قیمت بھی ہم خوشی سے ادا کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی معیشت کے بارے میں ایک شکی مزاج انسان پھوچ سکتا ہے تو کیا کیا اعتماد کی ملکیت واقعی کسی معاشرتی خوبی کی ملکیت سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو محض نام نہات صحت مندانہ عمل ہے کیا آپ واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ اعتماد ایک کوہنا مشک معاشی ڈریور ہے میں اس کتاب میں کامل ذہنی ہم اہنگی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دوں گا تاکہ اس کے ادراک کا احساس واضح ہو سکے جس کے لیے میں مضبوط بزنس کیسز کا حوالہ بھی استعمال کروں گا زیل میں ایک سادہ سا فرمولہ دیا جا رہا ہے جو آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ اعتماد کو ایک ناقابل مشاہدہ اور مقدار کے لحاظ سے ناقابل تعین چیز سے ایک ایسے ناگزیر عمل میں بدل دیں جو قابل مشاہدہ بھی ہو اور جس کی مقدار کا تعین بھی کیا جا سکے اس فرمولی کی بنیاد اس تنقیدی بصیرت پر ہے اعتماد ہمیشہ دو نتائج کو متاثر کرتا ہے رفتار اور قیمت جب اعتماد کم ہو رہا ہو تو رفتار بھی کم ہو جاتی ہے لیکن قیمت بڑھ جاتی ہے وہ قیمت جو کسی کام کے لیے ہمیں چکانی پڑھ رہی ہے رفتار قیمت برابر اعتماد رفتار قیمت اعتماد برابر رفتار قیمت جب اعتماد بڑھ رہا ہو تو رفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور قیمت کم ہو جاتی ہے اعتماد برابر رفتار قیمت یہ اتنا ہی سادہ اتنا ہی حقیقی اور اتنا ہی یقینی ہے میں آپ کے سامنے دو مثالیں بیان کرتا ہوں نائن الیون کے دہشتگردی کی حملوں کے فوراں بعد امریکہ میں ہمارے ہوائی جہازوں پر سفر پر اعتماد میں غیر معمولی کمی آئی ہے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دہشتگرد ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مسافروں کو ان کی حفاظت کی گرنٹی دینے والا ہمارا سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا نائن الیون سے پہلے میں جہاز اڑنے سے آدھا گھنٹہ قبل اپنے گار سے ائرپورٹ پہنچا کرتا تھا اور جلدی سے سکوٹی کے مراحل سے گزرتا ہوا آگے چلا جاتا تھا لیکن نائن الیون کے بعد ائرپورٹ پر مسافروں کی حفاظت اور اڑان پر اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت سے مضبوط مراحل اور مشینوں کا اجرا کر دیا گیا جبکہ یہ مراحل اپنا مقصد بخوبی حاصل کر رہے ہیں مگر اب مجھے سفر کرنے کے لیے زیادہ وقت کی صورت میں زیادہ قیمت چکانا پڑتی ہے مجھے عموماً اندرون ملک سفر پر جانے کے لیے ڈیر گھنٹہ پہلے اور بیرون ملک جانے کے لیے تین گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے تا کہ میرے پاس سکورٹی کلیرنس کے لیے وافر وقت موجود ہو مجھے ہر ٹکٹ کی خریداری پر نیا جاری کردہ نائن الیون ٹکس بھی دینا پڑتا ہے لہٰذا جیسے ہی اعتماد میں کمی آئی اور افتار بھی کم ہو گئی اور قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا حال ہی میں مجھے میڈل ایسٹ میں ہائی رسک ایریا میں جانا پڑا میری فلائٹ ایک بڑے شہر سے روانہ ہونی تھی جو غرافیائی سیاسی وجوہ کی بنا پر اس علاقے میں اعتماد کی سطح انتہائی پس درجے پر تھی مجھے ائرپورٹ پر اپنی فلائٹ سے چار گھنٹے پہلے پہنچنا تھا مجھے سکرینگ کے عمل سے کئی مرتبہ گزرنا پڑا اور میرے سمان کو برہا مرتبہ کئی لوگوں نے کھول کر چک کیا اور دوسرے تمام مسافروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا صاف بات ہے کہ غیر معمولی سکورٹی کی انتظامات انتہائی ضروری تھے اور اس پر میں ان کا شکر گزار تھا لیکن بعد پھر بھی وہ ہی پر ہے چونکہ اعتماد کم تھا اس لیے رفتار کم ہو گئی اور قیمت بڑھ گئی ہماری بد اعتمادی انتہائی مہنگی پڑتی ہے ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے امریکہ میں ایزون ورلڈ کام اور دوسرے کروباری سکینڈلز کے نتیجے میں سربان اوگزلے کا قانون منظور کیا گیا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سربان اوگزلے کا قانون پبلک مہرکیٹو میں اعتماد پیدا کرنے اور کم از کم اسے قائم رکھنے میں کافی مددگار ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی بہت بڑی کیمت ادا کرنا پڑتی ہے کسی بھی ایسی کمپنی جس پر سربان اوگزلے کا قانون لاغو ہوتا ہے کہ سی ای او یا کسی بھی مالی امور سے متعلق شخص سے پوچھیں کہ اس قانون کی کسی بھی شک پر عمل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس پر کتنا خرچ آتا ہے دونوں چیزوں کے عداد و شمار بہت بلد ہیں در حقیقت حالیہ متعلق سے تصویر کا دوسرا روخ واضح نظر آتا ہے کہ اس قانون کی محض ایک شک کی تعمیل میں اٹھنے والا خرچ پینتیس بلین ڈالر ہے جو اصل اس ای سی سے اٹھائیس گنا زیادہ ہے ان اصولوں کی پیروی اعتماد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محض ایک مسنوعی پیوندکاری بن چکی ہے ایک پس رفتار اور مہنگی پیوندکاری ہم دوبارہ یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب اعتماد کم ہو تو رفتار کم ہو جاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے جب آپ بڑے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ نہ تو ان سے ازادی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ انتشار اور آپ کو جو ملتا ہے وہ چھوٹے قوانین ہیں دوسری طرف جب اعتماد بڑھ جاتا ہے رفتار بڑھ جاتی ہے اور قیمت بھی کم ہو جاتی ہے وارن بوفٹ کی مثال ہی لے لیجیے جو بکشائر ہاتھا بے کے چیف ایکزیکٹیو افیسر ہیں اور جن کا شمار دنیا کے ان لیڈرز میں کیا جاتا ہے جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں وال مارٹ میک لینڈ ڈسٹریبیشن تیس بلینڈ ڈالر کی کمپنی کی ملکیت حاصل کی ہے عوامی کمپنیاں ہونے کے ناتے برکشائر ہاتھاوے اور وال مارٹ دونوں کو ہر قسم کی مرکیٹ اور قوانین کی پڑھتال سے گسرنا پڑتا ہے روایتی طور پر اس حجم کے ادغام کو مکمل ہونے میں کئی مہنے لگ جاتے ہیں اور ہر طرح کی معلومات کی تصدیق اور پڑھتال کے لیے اکاؤنٹس ایڈیٹرز اور اٹارینز کی خدمات کے لیے کئی ملین ڈالرز خرچ کرنے پڑتے ہیں لیکن اس موقع پر چونکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اعتماد کی سطح انتہائی بلند تھی لہٰذا محض ایک یا دو گنٹوں کی میٹنگ میں ہی ڈیل ہو گئی اور ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں اسے مکمل کر لیا گیا ایک انتظامی خط میں جو ان کی دو ہزار چار کی سلانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک تھا وارن بوفٹ نے لکھا ہم نے کوئی کمہ حق محنت نہیں کی ہم جانتے تھے کہ ہر چیز ویسی ہی ہوگی جیسی وال مارٹ نے بتائی تھی اور در حقیقت ایسا ہی تھا ذرا سوچئے ایک ماہ سے بھی کم عرصہ صرف ہوا بجائے چھے ماہ کے یا اس سے زیادہ اور کمہ حق قوم محنت کی صورت میں قیمت بھی ادا نہیں کرنا پڑی جو عمومن لاکھوں کے خرچ کی صورت میں ہوتی ہے بلاند اعتماد بلاند رفتار اور پس قیمت ایک آدمی کہتے ہیں دنیا تیزی سے بدر رہی ہے اب ایک بڑا چھوٹے کو دوبا نہیں سکے گا بلکہ ایک تیز رفتار سست رفتار کو شکست دے گا ایک اور بڑے لیڈر کی مثال مداحظہ کریں حرب کے لحرب جو ساؤت ویسٹ ایار لائنز کے چیئرمین اور سابق چیف ایکزیکٹیو افیسر ہیں جن کے بارے میں رابرٹ کیا کوپر اور آئیمان سواف کی کتاب ایکزیکٹیو ای کیاو میں مصنفین نے ایک کابل توجہ و کہانی بیان کی ہے ایک دن حال سے گزرتے ہوئے گیری بیرن جو سگسارے جنوب مغرب سے وہ بستہ سات سو میلین ڈالر کے ایک کفالتی ادارے کے وائس پریزیڈنٹ تھے نے کلہر کو تین صفحات پر مشتمل ایک سمری میمو پیش کیا جس میں ایک بڑے ادارے کے ساتھ کام کرنے کی پیش کش کی گئی تھی این موقع پر کلہر نے دیئے گے خلاصے کو پڑا اس نے صرف ایک سوال پوچھا جس کا جواب بیرن نے اس طرح دیا کہ وہ بھی اصدارے سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ کام کر رہا ہے تب کلہر نے جواب دیا مجھے کوئی اتراز نہیں جیسے آپ چاہیں اس پوری بات چیت میں صرف چار منٹ لگے کلہر نہ صرف ایک ایسا لیڈر تھا جس پر اعتماد کیا گیا تھا بلکہ اس نے اعتماد کو دوسروں تک بھی بڑھا دیا تھا اس نے بیرن کے کردار اور اس کی اہلیت پر پوری طرح سے اعتماد کیا اور چونکہ اسے بروسہ تھا کہ بیرن جانتا ہے جو وہ کر رہا ہے کمپنی غیر معمولی رفتار سے ترقی کر سکتی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے پیمانے کی مثال پیش کروں گا جم جو نیو یار سٹی میں ایک چھوٹا صدق اندار ہے اس نے ایک دکان بنائی جس میں وہ پاس پروس کی دفتری امارات میں آنے جانے والے لوگوں کو کافی اور میٹھی ڈبر روٹیاں فروخت کرتا تھا ناشتے اور دوپیر کے کھانے کے وقت کے دوران جم کی دکان کے سامنے منتظر گاہکوں کی ایک لمبی کتار لگی رہتی تھی اس نے محسوس کیا کہ انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے اس کے گاہک کہیں اور چلے جاتے ہیں اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ کافی اور میٹھی ڈبر روٹیوں کی کثیر تعداد میں فروخت میں سب سے بڑی رکاوٹ وقت کا وہ زیاہ ہے جو وہ گاہکوں سے پیسے لینے اور انہیں باقی پیسے دینے میں صرف کرتا ہے کیونکہ اپنی دکان پر کام کرنے والا وہ تنہا شخص تھا آخر کار جم نے اپنی سٹینڈ کی ایک سائیڈ پر چھوٹی سی ٹوکری لگا دی جس میں ڈالرز اور سکے پڑے ہوتے تھے اس نے گاہکوں پر اعتماد کیا کہ وہ اپنے باقی پیسے خود ہی اس ٹوکری سے نکال لیں گے اب آپ سوچیں گے کہ گاہت حساتی طور پر جان بوجھ کر ٹوکری سے زیادہ رقم نکال لیں گے لیکن جم نے اس کے برعکس ہوتے دیکھا زیادہ تر گاہکوں کا رویہ انتہائی امان درانہ تھا بلکہ اکثر وہ عام بخشت سے زیادہ پیسے چھوڑ جاتے تھے اور اب اس کی گاہکوں کو بھکتانے کی رفتار میں دگنا اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اب اسے پیسے لے کر بکایا نہیں دینا پڑتا تھا ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اس کا ان پر اعتماد کرنا پسند کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ بار بار اس کے پاس آ دیتی اس طریقے سے اعتماد کو بڑھاتے ہوئے جم نے اپنی آمدنی میں دگنا اضافہ کر لیا اور اس کے لئے اسے اضافی سرمایہ کاری بھی نہیں کرنا پڑی دوبارہ پھر وہی بات کہ جب اعتماد کم ہو جائے رفتار کم ہو جاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے لیکن جب اعتماد بڑھ جائے تو رفتار بڑھ جاتی ہے اور قیمت کم ہو جاتی ہے ایک لیڈر کہتے ہیں آمدنی نفع اور خوشحالی بلا مبالغہ ماورائے مادہ اقدار مثلا اعتماد اور کاملیت سے بارت ہیں ہر ہی میں میں یہ تصور ایک جگہ پڑھا رہا تھا ایک سی ای او جس کا کام آداد و شمار سے کھیلنا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا یہ انتہائی حیران کن ہے میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اعتماد ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن میں نے کبھی اعتماد کو اس نظریہ سے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے معیشت اور رفتار پر بھی اثر پڑھ سکتا ہے اب جیسے آپ نے بتایا ہے میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں مجھے یہی نظریہ کار فرما نظر آتا ہے مثال کے طور پر ہمارا ایک سپلائر ہے جس پر ہمیں مکمل اعتماد ہے اس گروپ کے ساتھ ہمارا ہر کام انتہائی تیزی سے انجام پاتا ہے اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن ایک دوسرے سپلائر پر ہمیں بہت کم اعتماد ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کے لیے وقت کا ایک طویل عرصہ لگ سکتا ہے اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بہت سارا وقت اور بہت ساری کوشش برباد کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سارا روپیہ حرص کرنا پڑتا ہے وہ سی ایف اوہ حیران تھا جب ہر بات اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ آنے لگی اگرچہ وہ عداد و شمار کا کھلاری تھا لیکن اس نے چیزوں کو اعتماد کے حوالے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی اور جب اس نے کوشش کی تو ہر بات صحیح طور پر اس کی سمجھ میں آنے لگی وہ بہت سانی دیکھ سکتا تھا کہ کس طرح سے اعتماد ادارے کی ہر چیز کو متاسکر رہا تھا اور اعتماد رفتار اور قیمت کے درمیان تعلق کا نظریہ کس قدر پختہ اور تاقدور ہے جس کی مدد سے نہ صرف اپنے بزنس میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لینے میں آسانی ہوتی ہے بلکہ بزنس کے منافع میں نمائع اضافہ کرنے کے لیے بروقت اقدمات بھی کیے جا سکتے ہیں میں بہت سے ایسے بڑے اداروں کو جانتا ہوں جو اپنے مرازمین سے براہ راست یہ سادہ سا سوال پوچھتے ہیں جس سے انہیں براہ راست نتائج مل جاتے ہیں کیا آپ اپنے باس پر اعتماد کرتے ہیں ان کمپنیوں کو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی دوسرا سوال پوچھنے کی نسبت یہ سوال پوری ٹیم اور ادارے کی کارکردگی کے مستقبل کی بابت اچھی پیشنگوئی ثابت ہو سکتا ہے ایک مرتبہ جب آپ اصل مشکل کا اور اعتماد کی قابل پیمائش میں اچھی طرح سے اندازہ لگا لیتے ہیں تو گویا آپ ایک دم نیا چشمہ آنکھوں پر پہن لیتے ہیں آپ جہاں جہاں دیکھتے ہیں آپ کو اس کے سراد نظر آنے لگتے ہیں کام پر گھر میں ہر طرح کے تعلق میں غرض یہ کہ ہر کوشش میں آپ اعتماد کی اعلیٰ صدح کی بدولت زندگی کی ہر سمت میں پیدا ہونے والی نقابل یقین تبدیلیوں کو دیکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کے ٹکس کی اعتماد کی محشت کا سنگین عملی پہلو یہ ہے کہ بہت سارے رشتوں اور بہمی معاملات میں ہم پر ست ہی اعتماد کا خفیہ ٹکس ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا تین سال پہلے جب میرا بیٹا سٹیفن سونہ سال کا ہوا اس سے پہلی نوکری ملی وہ بہت پرجوش تھا وہ ایک برف کی آئسکریم بیچنے والی دکان کا منیجر بننے والا تھا اس کے پہلے دو ہفتے انتہائی اچھے گزرے اور جب اس سے اپنی تنخواہ کا پہلا چک ملا تو وہ خوش تھا اس نے لفافہ پھاڑا اور بڑی آس کے ساتھ چک کو دیکھا اچانک اس کے چہرے پر کوئی مردگی چھا گئی ڈیڑ یہ ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا اور کاغذ کو میری طرف دکیل دیا دیکھیں انہوں نے سارا حساب کتاب ہی غلط کیا ہے اس نے کہا کیا مطلب میں نے کاغذ پر نظریں دڑاتے ہوئے پوچھا یہاں دیکھیں اس نے کاغذ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا مجھے ہر گنٹے کے آٹھ ڈالرز ملنے تھے میں نے چالیس گنٹے کام کیا جس کا مطلب مجھے تین سو بیس ڈالرز ملنے چاہیے تھے ٹھیک ہے نا میں نے کاغذ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے واقعی ہی چالیس گنٹے کام کیا تھا اور چک صرف دو سو ساٹھ ڈالرز کا تھا میں نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو سٹیفن لیکن تھوڑا سا اوپر دیکھو چک کے مسنا کے پاس یہ الفاظ دیکھو فیڈرل انکم ٹکس کیا وہ آسانی سے ماننے پر تیار نہ ہوا آپ کا مطلب میں ٹکس ادا کر رہا ہوں دیکھو یہ ریاستی انکم ٹکس ہے سوشل سکورٹی ٹکس ہے میڈی کیار ٹکس بھی ہے لیکن ڈیڑ اس نے حقیقتاً چیختے ہوئے کہا لیکن مجھے تو میڈی کیار کی ضرورت بھی نہیں ہے نہیں بیٹا تمہیں نہیں ہے میں نے جواب دیا لیکن تمہارے دادا جان کو تو ہے حقیقی دنیا میں خوش امدید میرے بچے غالباً کسی کو بھی ٹکس ادا کرنا پسند نہیں ہوتا لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ اس سے معاشرے کو وسیع پہ مانے پر فائدہ ہوتا ہے اور شاید اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک قانون ہے لیکن اگر آپ کو علم نہ ہو کہ آپ ٹکس ادا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا اگر یہ ٹکس مخفی ہو اور بالا ہی بالا آپ سے وصول کر لیے جائیں اور آپ بے خبر رہیں آپ کیا محسوس کریں گے اگر آپ کی ادا کردہ محصولات مکمل طور پر زائیں ہو جائیں اور ان سے بھی کہیں بھی کسی کا فائدہ نہ ہو سکے بدقسمتی سے پسطی اعتماد کے محصولات آسانی سے آپ کی آمدنی کی تفصیلات میں پسطی اعتماد کی قیمت کے نام سے لکھی نظر نہیں آتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مخفی ہیں تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جب آپ یہ جان جائیں گے کہ کہاں کیا دیکھنا ہے آپ کو یہ محصولات ہر جگہ نظر آنے لگیں گے اداروں میں اور تعلقات میں یہ قابل شمار ہیں اور ان کی تعداد اکثر زیادہ ہوتی ہے ایک لیڈر کہتے ہیں بد اعتمادی کربار کی لاغت کو دھگنا کر دیتی ہے اب بلا شبہ ان محصولات کو کئی مرتبہ فعال حالت میں دیکھ چکے ہیں شاید گفتگو میں کئی بار آپ کو ان کا تجربہ ہوا ہے جب آپ اپنے بات سے بات کر رہے ہیں اپنے نجوان بچوں سے بات کر رہے ہیں کسی سے بھی بات کر رہے ہوں آپ کو یہ محصول ہوا ہوگا کہ آپ کا مخاطب آپ کی کہی ہوئی بات کا بیس فیصد تیس فیصد یا اس سے بھی زیادہ سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے بلکل یہی تجربہ مجھے پہلی مرتبہ ان مشکل دنوں میں ہوا جب فرنگلن کوئے کمپنیوں کے ادغام ہوا تھا اگر آپ اس صورتحال کو سوچیں تو غالباً آپ خود اپنے آپ کو ان بہمی معاملات کے دوران ٹکس ادا کرنے والا محسوس کریں گے اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد نہیں ان کی باتیں سن کر بھی انسنی کرتے محسوس کریں گے بعض حالات میں آپ کو غراستی ٹکس بھی ادا کرنا پڑا ہوگا جب آپ کسی ایسی پوزیشن پر آگئے ہوں جہاں آپ سے پہلے کوئی اور تھا اور جس نے خوب بد اعتمادی پھیلائی تھی جب آپ کسی نئی ذاتی یا کروباری رشتے میں بندتے ہیں یا آپ کسی پسطی اعتماد والے محول میں لیڈر بن کر جاتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو اس کام کے لیے جو آپ نے کیا ہی نہیں تیس چالیس پچاس فیصد یا اس سے زیادہ ٹکس ادا کرنا پڑتے ہیں حال ہی میں جب میں نے ایک 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 زکٹیو سے رجوع کیا تو اس نے شدید غم کے ظہار کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ جس منیجر کی جگہ وہ آئی ہے اس نے ادارے میں اس بری طرح سے بد اعتمادی پھیلائی تھی کہ ادارے کا پورا محول اس سے سابقا منیجر کے برے رویے کے بدلے ٹکس لے رہا ہے حالانکہ وہ ادارے میں نئی نئی آئی ہے جیسا کہ بیس سیلر مصنف فرانس فوکو یاما نے کہا تھا معاشرے میں بد اعتمادی کا پھیلاؤ ہر طرح کی معاشی سرگرمی پر ایک قسم کا ٹکس لاغو کر دیتا ہے جو کچھ عالی سطحی اعتماد سے برپور معاشروں کو ادا نہیں کرنا پڑتا میں اس بات کو تھوڑا بڑھاتا ہوں کہ یہ پسطی اعتماد کا ٹکس صرف معاشی سرگرمیوں میں ہی ادا نہیں کرنا پڑتا بلکہ ہر طرح کی سرگرمیوں میں ادا کرنا پڑتا ہے ہر تعلق میں ادا کرنا پڑتا ہے ہر بہمی معاملے میں ادا کرنا پڑتا ہے ہر رابطے میں ادا کرنا پڑتا ہے ہر فیصلے میں ادا کرنا پڑتا ہے غرض یہ کہ زندگی کی ہر سمت ہر جہت میں ادا کرنا پڑتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی حیثہ داری کے بارے میں میں یہ بھی تجویز کرتا ہوں کہ جس طرح پسطی اعتماد سے پیدا ہونے والا ٹکس حقیقی قابلے پہ مائش اور بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح آلہ صد ہی اعتماد سے حاصل ہونے والے منافع کی احساداری بھی حقیقی قابلے پہ مائش اور بہت زیادہ ہوتی ہے ذرا اس رفتار کے بارے میں سوچئے جس سے وارن بوفٹ نے میک لین کی ملکیت حاصل کی تھی اور گیری بیرن کے ایک بہت بڑی تنظیم نو کی پیش کش قبول کی گئی تھی جم کی کافی اور میٹھی ڈبر روٹیوں کی دکان کی آمدنی دگنی ہونے کے بارے میں سوچئے اور آپ اپنے ذاتی اور کاروباری دونوں طرح کے آلہ صدی اعتماد سے برپور رشتوں میں ابلاغ کی رفتار کو دھیان میں لئیے جب اعتماد کی سطح بلند ہوتی ہے تو منافع کا حیصہ جو آپ کو ملتا ہے وہ کارکردگی کے حاصل زرب کی صورت میں ملتا ہے آپ کی زندگی اور کاروبار کی ہر سمت بہتر ترین ہوتے ہوئے بالہ سے بالہ تر ہوتی چلی جاتی ہے بلند اور پختہ اعتماد روٹی میں خمیر کی طرح ہوتا ہے جو روٹی کو ہر طرح سے خوب پھلا دیتا ہے ایک کمپنی میں بلند اعتماد مادی طور پر ابلاغ میں بہمی تعاون میں کاموں کو سر انجام دینے میں نت نئے طریقے برتنے میں حکمت عملی میں اخلاقی پابندیوں میں شراکت داری قائم کرنے میں اور کاروباری معاملات میں گہری دلچسپی رکھنے والوں سے تعلقات میں بہتری لاتا ہے آپ کی ذاتی زندگی میں بلند اعتماد آپ کے جوش آپ کی توانائی آپ کے شوق آپ کی تخلیقیت آپ کے خندان والوں دوستوں اور ارد گر رہنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ملنے والی خوشیوں میں نئے شوق رنگ بر دیتا ہے اور بہتر سے بہترین بناتا ہے یقیناً یہ حیثہ داریاں صرف معیشت بہتر بنانے اور رفتار بڑھانے میں ہی مددگار ثابت نہیں ہوتی بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں بھی آپ کی معاون ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں مخفی متغیر کے بارے میں ایک مرتبہ میں نے ہیلی کپٹر پر اڑتے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے لئے ایک گائر سے مدد لی جیسے ہی میں نے ہیلی کپٹر سے باہر دریا کو دیکھا تو اس نے پوچھا بتائیے آپ نے کیا دیکھا دراصل میں نے اسے بتایا کہ میں نے سورج کی روشنی کو مناقص کرتے ایک چمکتے ہوئے خوبصورت دریا کو دیکھا ہے اس نے پوچھا کیا آپ نے کوئی مچھلی دیکھی میں نے جواب دیا نہیں تب گائیڈ نے مجھے ایک پولرائزڈ چشمہ دیا اسے پہنو اس نے کہا اچانک ہر چیز ڈرامائی طور پر مختلف دیکھنے لگی جیسے ہی میں نے دریا کی طرف دیکھا مجھے پتہ چلا کہ میں دریا کے پانی کی اندر بھی دیکھ سکتا ہوں اور میں نے مچھلیاں دیکھی بہت ساری مچھلیاں میرا جوش حد سے سوہا ہو گیا اچانک مجھے بہت سے وہ امکانات نظر آنے لگے جو پہلے نظر نہیں آئے تھے حقیقت میں وہ مچھلیاں وہاں پہلے سے موجود تھی لیکن جب تک میں نے چشمہ نہیں پینا تھا وہ میری نظروں سے اوجل تھی بلکل اسی طرح بہت سے لوگوں کے لیے اعتماد نظروں سے اوجل ہوتا ہے انہیں تب تک احساسی نہیں ہوتا کہ ہر رشتے میں ہر ادارے میں ہر باعامی معاملے میں زندگی کے ہر لمحے میں اعتماد کس قدر واضح اور نفوذ پذیر اثر رکھتا ہے لیکن ایک مرتبہ جب وہ اعتماد کا چشمہ پہن لیتے ہیں اور زیر سطح جاری افعال کو دیکھنے لگتے ہیں تو ان کی زندگی کی ہر سمت میں افادیت کی قابلیت کی اثر میں فوراں اضافہ ہونے لگتا ہے کروباری اداری کی کامیابی کے فرمولے میں اعتماد کا اے خوفیہ متغیر ہے چاہے اس کی سطح بلند ہو یا پست روایتی کروباری فرمولہ کہتا ہے کہ حکمت عملی اور کام کی سرانجامی نتائج مہیا کرتی ہے حکمت عملی ضربے کام کی سرانجامی برابر نتائج لیکن مندرجہ بالا فرمولہ کا ایک مخفی متغیر بھی ہے اعتماد اگر پست ہی ہو تو اعتماد کے ٹکس کی صورت میں آپ کے منافع میں کٹوتی کر دے گا اور اگر اعتماد بلند ست ہی ہو تو آپ کے منافع دگنا سے چار گنا ہو جائے گا حکمت عملی ضربے کام کی سرانجامی اعتماد برابر نتائج آپ کی حکمت عملی اچھی ہو سکتی ہے اور آپ کام بھی اچھے طریقے سے سرانجام دیتے ہیں پھر بھی آپ کی گاڑی پٹڑی سے اتر جاتی ہے یعنی پسط ہی اعتماد کے باعث آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے اور دوسری طرف بلند اعتماد کر کردگی کو ضرب دینے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بلند اعتماد مختلف اداروں کے درمیان اتحاد پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے کل کی مالیت اجزاء کے جمع سے بھی بڑھ جاتی ہے نیچے دیئے گئے حساب کتاب پر ایک نظر ڈالیے ایک کمپنی کے پاس بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت بھی انتہائی مضبوط ہے لیکن تب بھی فوری حاصل ہونے والے نتائج یا تو کم اعتماد کے باعث تباہ کن ہو سکتے ہیں یا بلند اعتماد کے باعث دگنا منافع بخش ہو سکتے ہیں جیسے کہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میرے ایک زی عزت کنسلٹنٹ رابرٹ شاہ نے کہا تھا سب سے بڑھ کر کسی بھی کروبار کی کمیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک جتانے والی مسابقتی حکمت عملی اور ادارے کا بہترین طور پر کام کو سر انجام دینا بد اعتمادی دونوں کی دشمن ہے میں مانتا ہوں کہ جس طرح بلند اعتماد بھی کمزور حکمت عملی کو ناگذیر طور پر ہٹنے سے نہیں بچا سکتا بلکل بیسی ہی پست اعتماد تقریبا ہمیشہ ایک اچھی حکمت عملی کو تباہ کر لیتا ہے شاید کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر اس مخفی متغیر کا اثر اعتماد کے لیے ایک اصلی کروباری مسئلہ بنتا ہے برطانیہ کے واروق سکول آف بزنس کی ایک ریسرچ کے مطابق دوسری کمپنیوں سے کیے جانے والے ایسے معاہدوں میں جن کی بنیاد سختگیر سمجھوتوں اور جرمانوں یعنی سمجھوتی کی خلاورزی کی صورت میں کی جائے اعتماد پر استوار کی جاتی ہے دونوں پارٹیوں کو منافع میں معاہدے کی کل مالیت کے چالیس فیصد اضافے کی صورت میں ملتا ہے وائیس وی آٹ کی دو ہزار دو میں کی جانے والی رسارج یہ دکھاتی ہے کہ بلند ست ہی اعتماد سے برپور اداروں کے شیار ہولڈز کو ملنے والا کل نفع پاست ہی اعتماد والے اداروں کی شیار ہولڈرز کو ملنے والے کل نفع سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ فرق تقریباً تین سو فیصد تک ہے سٹین فورڈ کے پروفیسر ٹونی برائک کی ایک متعلاتی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے سکول میں جس میں اعتماد کی سطح انتہائی بلند ہے پسٹ اعتماد سکولوں کی نسبت امتحانی نتائج میں بہتری کی امید تین گناہ زیادہ ہے ذاتی سطح پر بلند اعتماد افراد کے پاس ترقی حاصل کرنے دولت کمانے کے بہترین مواقع حاصل کرنے کے اور زیادہ برپور اور پرجوش تعلقات بنانے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں آج کی دنیا میں اعتماد کے مخفی متغیر کے اتنے نمائع اور پرزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم معالمی علم پر کام کرنے والے معیشت میں داخل ہو چکے ہیں جیسے کہ نیو یار ٹائمز کے ایک کالم نگار تھا میس فرائیڈ مین میس فرائیڈ مین نے دنیا ہموار ہے اس میں لکھا ہے یہ نئی ہموار معیشت شراکتداری اور تعلق داری کے گرد گمتی ہے اور شراکتداریاں اور تعلق داریاں اعتماد کی بنیاد پر ہی پھلتی پھولتی ہیں یا مرتی ہیں جیسا کہ فرائیڈ مین لکھتا ہے اعتماد کے بغیر ازاد معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے کیونکہ ازاد معاشرے میں ہر ازادی کی حفاظت کے لیے اتنی پولیس ہی نہیں ہے اعتماد کے بغیر ایک ہموار دنیا بھی قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اعتماد ہی ہے جو ہمیں دیواریں گرانے رکاوٹیں ہٹانے اور سرحدوں پر جاری کش مکش کو ختم کرنے پر اکساتا ہے ایک ہموار دنیا کے قیام کے لیے اعتماد اندہائی ضروری ہے اسی بنا پر میں دوبارہ زور دیتا ہوں کہ کاروبار میں دلچسپی رکھنے والوں گہکوں کاروباری رفاقہ سرمایہ داروں اور برکروں کے درمیان اعتماد کو قائم کرنا فروغ دینا بڑھانا اور بحال کرنے کی صلاحیت ہی اہم رہبرانہ صلاحیت ہیں زیل میں میں نے کاروباری اداروں اور ذاتی تعلقات دونوں میں اعتماد کی ٹکس اور منافع کا خلاصہ پیش کیا ہے میری تجویز ہے کہ آپ اس خلاصے کو پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کا ادارہ ٹکس یعنی اعتماد ادا کر رہا ہے یا آپ منافع کمار رہے ہیں اور اپنے ذاتی تعلقات کے دائرے میں نظر دڑا کر دیکھیں کہ کیا آپ ٹکس ادا کر رہے ہیں یا منافع میں جا رہے ہیں اپنے کام سے متعلق اور غیر متعلق تعلقات کے بارے میں بھی سوچیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس خلاصے میں آپ کے تعلقات کا مناسب مقام کیا ہے اور اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو اپنی کوششیں کہاں مرتقص کرنی چاہیے ٹکس اور منافع کا خلاصہ اسی فیصد ٹکس اعتماد کی ادم موجودگی کرباری اداروں میں غیر طبیعی اور ذریلہ محول کھلی جنگ و جدل تخریب کاری شکوے شکایات قانونی مقدمے اور مجرمانہ ترزی عمل ذاتی تعلقات غیر طبیعی تعلقات کرباری اداروں میں جگڑالو کرباری افراد ذاتی تعلقات میں وسیلی اور جشیلی لڑائیاں یا سرد اور تلخ تنسیخ کرباری اداروں میں شدید تر کرباری بریقیوں کی تنظیم ذاتی تعلقات میں دفعی سجاؤں اور قانونی حیثیتیں میں تمہیں دالت میں دیکھ لوں گا کرباری اداروں میں غیر مطلوب نظام افسر شہی ذاتی تعلقات میں دوسروں کو دشمن اور غاسب سمجھنا کرباری اداروں میں تعذیری نظام اور ساخت ذاتی تعلقات میں زبانی جذباتی اور یا جسمانی برا بھلا سمجھنا ساٹھ فیسٹکس بے حد پست اعتمادی کرباری اداروں میں ناکس محول کار ذاتی تعلقات میں دشنی پر مجہور رویے فبتیاں کسنا انظام لگانا نام بگاڑنا جن سے ندامتی لمحات پیدا ہوتے ہیں کرباری اداروں میں شدید سیاسی محول جو واضح طور پر کمپنیوں اور پارٹیوں میں منقسم ہوتا ہے ذاتی تعلقات میں انتہائی نپی طولی گفتگو کرباری اداروں میں حیثیتوں اور فیصلوں کے دفاع میں وقت کا غیر معمولی زیا ذاتی تعلقات میں مستقل پریشانی اور شکوک و شبہات کرباری اداروں میں حضیتناک کرباری بریقیوں کی تنظیم اور نظام افسر شاہی ذاتی تعلقات میں اصل معاملات سے متاثر کن طریقے سے نپٹنے میں ناکامی کرباری اداروں میں ناخوش ملازمین اور کرباری اشخاص ذاتی تعلقات میں غلطیوں کو یاد رکھنا اور اتحار کے طور پر استعمال کرنا چالی فیسر ٹکس بست احتمادی کا کرباری اداروں میں مخفی جھنڈے ذاتی تعلقات میں دوسری پارٹی کی کمزوریوں اور غلطیوں کی ثبوت اکٹھے کرنا کرباری اداروں میں متشدد کرباری اشخاص ذاتی تعلقات میں دوسروں کے قابل اعتماد ہونے نہ ہونے پر اور دوسروں کے وعدوں پر شک کرنا کرباری اداروں میں غاصبوں اور دشمنوں سے سیاسی گٹس جھوڑ کرنا ذاتی تعلقات میں مخفی جھنڈے کرباری اداروں میں بہت سے غیر مطمئن ملازمین اور کربار میں دلچسپی رکھنے والے اشخاص ذاتی تعلقات میں لپی تولی اکثر متعامل معلومات کی تقسیم بیس فیصد ٹیکس اعتمادی معاملات کا کرباری اداروں میں افسر شہی کے کچھ اصول اور طریقے ذاتی تعلقات میں مسلسل غلط فہمیاں کرباری اداروں میں غیر ضروری افسر شہی کے اصول ذاتی تعلقات میں نیتوں اور محرکات کے بارے میں تحفظات کرباری اداروں میں سست منظوریاں ذاتی تعلقات میں نو کے باعث بہمی معاملات کی درجہ بندی کرباری اداروں میں نظاموں اور بناوٹوں کا ناموزوں اتحاد ذاتی تعلقات میں خوف بے یقینی شک اور پریشانی کا رنگ لیے ہوئے گفتگو کرباری اداروں میں کچھ غیر متمئن ملازمین اور کربار میں دلچسپی رکھنے والے اشخاص ذاتی تعلقات میں رشتوں کو برقرار رکھنے میں یعنی بجائے بڑھانے میں توانائی کا غیر ضروری ازیاں کوئی ٹیکس نہیں یا کوئی منافع نہیں اعتماد زیر غور ہی نہ ہو کرباری اداروں میں کام کے لیے صحت مند محول ذاتی تعلقات میں شائستہ قلبی اور صحت مند بہامی رابطے کرباری اداروں میں بہامی رابطے میں بہتری ذاتی تعلقات میں مل جل کر روانی سے اور بہتر طریقے سے کام پر ارتکاز کرباری اداروں میں مضبوط طریقے سے مربوط نظام اور بناوٹیں ذاتی تعلقات میں بہامی برداشت اور قبولیت کرباری اداروں میں تھوڑی سی دفتری سیاست ذاتی تعلقات میں پریشانیوں سے چھٹکارا بیس فیصد منافع یعنی اعتماد ایک نظر آنے والا اساسہ ہے کرباری اداروں میں صرف کام پر ارتکاز ذاتی تعلقات میں معاون قریبی اور خوشکن جذبات میں ڈوبے ہوئے تعلقات کرباری اداروں میں متاثر کن تعاون اور کرکردگی ذاتی تعلقات میں ایک دوسرے کی قوت کو حاصل کرنے اور بڑھانے پر ارتکاز کرباری اداروں میں مولازمین اور دوسرے کرباری اشخاص سے مصبت اشتراکی تعلقات ذاتی تعلقات میں روز افزون ترقی کرتے ہوئے اور مصبت باہمی رابطے کرباری اداروں میں مددگار نظام اور بناوٹیں ذاتی تعلقات میں قلتیاں جو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے مواقع بن جائیں اور جنہیں جلد بلا بھی دیا جائیں کرباری اداروں میں مضبوط تخلیقیت اور جدت ذاتی تعلقات میں مصبت تونائی اور مصبت لوگ چالیس فیصد منافع یعنی ورڈ کلاس اعتماد کرباری اداروں میں بلند تر ہم اہنگی اور اشتراکیت ذاتی تعلقات میں پیار اور جگاغنت سے برپور دوستی اور خندانی خوشیاں کرباری اداروں میں بغیر سردردی کے باہمی رابطے ذاتی تعلقات میں ازاد اور بنا سردردی کے باہمی رابطے کرباری اداروں میں تمام ملازمین اور کرباری اشخاص کے ساتھ مصبت اور شفاف تعلقات ذاتی تعلقات میں تخلیقیت مقصدیت اور جوش سے برپور متاثر کن باہمی کام کاج کرباری اداروں میں مکمل طور پر ہم اہنگ نظام اور ساختیں ذاتی تعلقات میں مکمل طور پر ازاد اور شفاف تعلقات کرباری اداروں میں مضبوط جدت وعدوں کی پسداری اعتماد اور وفاداری ذاتی تعلقات میں تعلقات کی بنا پر پیدہ شدہ حیران کن توانائی اب میری رائے ہے کہ آپ کسی بھی ایسے پچیدہ پروجیکٹ جس پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے پردرج بالا خلاصے کی روشنی میں نظر ڈالیں فرض کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایک پروجیکٹ میں چھ ماہ کے اندر حل کرنے کے لیے کٹھا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے اس محول میں اعتماد کی صدحہ کتنی ہے کیا آپ ٹکس ادا کر رہے ہیں یا پھر منافع حاصل کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو کس شرح سے اس کا رفتار اور قیمت پر کیا اثر پڑنے والا ہے اور اس سے آپ کی اس پروجیکٹ سے متعلق کر کردگی کس طرح متاثر ہو رہی ہے اب ذرا سوچئے کہ اگر آپ اس شرح کو بدلنے پر قادر ہیں کیا ہوگا اگر آپ بیس فیصد ٹکس کو بیس فیصد منافع میں بدل دیں اور اس سے آپ کی پروجیکٹ سے متعلق کر کردگی میں کتنی تبدیلی آئے گی سوچیں کہ آپ کے ذاتی تعلقات یا خندان میں کیا ہو رہا ہے اپنے آپ سے سوال کریں کہ اعتماد کی سطح کیا ہے آپ کی اور ان لوگوں جن سے آپ محبت کر لیں اور جن کا خیار رکھتے ہیں کی زندگیوں کی کوالٹی پر اس کا کیا اثر ہے اگر آپ ٹکس سے منافع تکتہ سفرتے کر لیں تو کیا ہوگا اس سے کیا واضح تبدیلی آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں اعتمادی اسرار کی میک لین کی ملکیت کہلر کی تنظیم نو کی تصدیق اور دوسری مثالیں جو میں نے اس باب میں آپ کو بدائی ہیں ان روبست ووال فرضی حقائطوں کو منتشر کرنے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں جو ہمارے بلند صدی اعتماد کے منافع سے لطف اندوز ہونے میں حائل ہیں مثال کی طور پر ایک فرضی حقائط یہ ہے کہ اعتماد کرنا آسان ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو سننے میں بہت بلی معلوم ہوتی ہے لیکن آپ حقیقتاً اس کی تعریف نہیں کر سکتے اسے معاپ نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی میعار بتلا سکتے ہیں جیسا کہ مجھے امید ہے کہ اب آپ حقیقی معنوں میں بتلا سکتے ہیں کہ حقیقت اس فرضی حقائط کے براق سے یعنی اعتماد کرنا ایک مشکل کام ہے یہ نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ آپ اس کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں اس کو معاپ بھی سکتے ہیں اور اس کا میعار بھی بتلا سکتے ہیں ہر لمحے یہ رفتار اور قیمت کو متاثر کرتا ہے اور رفتار اور قیمت کو جانچا جا سکتا ہے معاپا جا سکتا ہے کسی بھی رشتے میں ایک ٹیم میں یا ایک ادارے میں اعتماد کی سطح کو تبدیل کرنے سے وقت اور پیسے دونوں پر ڈرمائی اثر مرتب ہوتا ہے اور کوالٹی اور اہمیت بھی بدرجہ اتم متاثر ہوتی ہے ایک دوسری فرضی حقائط کچھ اس طرح سے ہے کہ اعتماد پیدا کرنا اور قائم رکھنا ایک سوس ردی عمر ہے جبکہ اعتماد کو بحال کرنے میں تو وقت لگ سکتا ہے لیکن اعتماد کو قائم کرنے اور بڑھانے کے عمل دونے انتہائی تیز رفتاری سے وقوع پذیر ہو سکتے ہیں اور ایک مرتبہ جب اعتماد قائم ہو جائے تو اعتماد کھیل کی رفتار کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کہ اعتماد کی رفتار سے زیادہ تیز کچھ بھی نہیں ہے آپ کو میری پیش کردہ مثالوں سے زیادہ ہٹ کر دیکھنے کی یا اس رفتار کا جائزہ لینے کی جس سے آپ اپنے تعلقات میں ابلاغ کرتے ہیں اور کاموں کو سر انجام دیتے ہیں کتان کوئی ضرورت نہیں ہے زیل میں دیئے گے چارٹ میں مدرجہ بالا فرضی حقیات اور کچھ دوسری فرضی حقیات کی اور ان سے متضاد حقیقتوں کی ایک لسٹ پیش کی گئی ہے جس سے آپ کو اعتماد کے معاملات کو سمجھنے ان پر متاثر کن طریقے سے عمل کرنے میں مدد ملے گی فرضی حقیات اعتماد کرنا آسان ہے حقیقت اعتماد کرنا مشکل ہے حقیقی ہے اور اسے معاپہ جا سکتا ہے یہ رفتار اور قیمت دونوں کو قابل ستائش حد تک متاثر کرتا ہے فرضی حقیات اعتماد سوسرد دعمل ہے حقیقت اعتماد کی رفتار سے زیادہ تیز کچھ بھی نہیں ہے فرضی حقیات اعتماد کی تعمیر مکمل طور پر اخلاقی برندی پر ہوتی ہے حقیقت اعتماد کردار یعنی جس میں اخلاقی برندی بھی شامل ہے اور اہلیت کا مشترکہ حمل ہے فرضی حقیات آپ اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے حقیقت اعتماد کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے اور ختم بھی کیا جا سکتا ہے فرضی حقیات اعتماد ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا حقیقت اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن بہت سے حالات میں ٹوٹے اعتماد کو بحال کیا جا سکتا ہے غالباً سب سے زیادہ مکار فرضی حقیات وہ ہے جو مجھے نیو یارک شہر کے اس سرمایہ کاری بنگ جہاں میں نے کچھ عرصے کے لیے کام کیا تھا کہ ایک سینئر لیڈر نے بتائی تھی کہ آپ یا تو اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اس سے سلے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اعتماد کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں پچھلے بیس سال سے میں کروبار سے منسلک ہوں ادارے بنانا انیچلانا ٹیمیں بنانا ایگزیکٹیو بورڈز کو رپورٹ پیش کرنا نتائج حاصل کرنا اور اہداف پورے کرنا میری ذمہ داری رہی ہے گزشتہ کئی سالوں کے دوران میں نے درجنوں مشہور کمپنیوں کے ساتھ ایک معاون کے طور پر کام کیا ہے جن میں سے بہت سی کمپنیوں کے پاس بہترین حکمت عملیاں اور کام کرنے کی بہترین سلائجیں تھی لیکن وہ اپنے مقررہ اہداف پورے کرنے میں ناکام رہی یہ جانے بغیر کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ کیوں اپنے اہداف پورے نہ کر سکی میں ایک شہر ایک باپ اور ایک بہت بڑے خندان کا فرد ہوں جس سے کئی طرح کے رشتے وابستہ ہیں میں نے پچیدہ اعتمادی معاملات میں پل جے کئی افراد اور خندانوں کی مدد بھی کی ہے اور میرے اس سارے تجربے کے دوران میں نے اس کتاب کے ڈہانچے سے مستثنہ ایک مثال نہیں دیکھی اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور گمان غالب ہے کہ اپنی سوچ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں اس بات پر زور دوں گا کہ اعتماد کی رفتار سے زیادہ تیز کچھ بھی نہیں ہے اعتماد کی تعلقات سے زیادہ برپور کچھ بھی نہیں ہے اعتماد کی پیش کش سے زیادہ پر کشش کچھ بھی نہیں ہے اعتماد کی معیشت سے زیادہ منافع بحث کوئی بھی معیشت نہیں ہے اعتماد کی نیک نامی سے زیادہ اثر کسی بھی چیز میں نہیں ہے اعتماد در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے لوگوں کے لیے ہر سطحہ پر اعتماد قائم کرنے بحال کرنے اور بڑھانے کے لیے آج کے نئے عالمی معاشرے سے زیادہ اہم دور کبھی نہیں آیا تھا چاہے آپ اپنی ذاتی زندگی کے تعلقات میں اعتماد کو بڑھانے کے چیلنج کا سامنا کریں یا پروفیشنل زندگی کے یا دونوں میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کی ہر جہت میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائے گا آپ اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں ایک لیڈر کہتے ہیں آپ جب بھی کام کریں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اعتماد قائم کریں اگر آپ میرے والد سٹیفن آر قوے اور ان کی تصنیف کردہ کتاب انتہائی متاثر کن شخصیات کی سات عداد سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جس میں وہ اپنے بیٹے کو بغیچہ کی افاظت کے بارے سکھانی کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اس کہانی کو ہرا اور صاف کا نام دیا تھا میرے والد اس کہانی کو ایک نجوان کو فرائز کی انجام دہی اور ذمہ داری جیسے اصول سکھانے کی مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں خیر میں اس کہانی میں بیٹا ہوں اور میں اس کہانی میں اپنی طرف کا تجربہ بھی بتانا چاہوں گا یہ سچ ہے کہ اس تجربے سے میں نے فرائز کی انجام دہی اور ذمہ داری کی اصول سیکھے لیکن میں نے اس کے علاوہ جو کچھ سیکھا مجھے یقین ہے کہ وہ ان اصولوں سے بھی زیادہ اہم ہے ایک ایسی بات جس نے مجھ پر اور میری زندگی پر ایک گہرہ اثر مرتب کیا ہے میں سات سال کا تھا اور میرے والد چاہتے تھے کہ میں بغیچے کی دیکھ بال کروں انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بغیچہ ہے اور یہ تمہارا کام ہے اسے ہرہ اور صاحب بنانا ہے وہ ہمارے ہمسائیوں کی طرف گئے اور گاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جیسے یہ میرا ہے بغیچہ یعنی وہ اپنے بغیچے کی مثال نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کی نگرانی میں یہ زرد زرد سا تھا انہوں نے کہا تم ہمارے بغیچے کو کیسے سرسبز کرو گی یہ تم پر منحصر ہے تم ایسا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو سوائے اسے رنگ کرنے کے تم چھڑ کو استعمال کر سکتے ہو تم بالٹیوں میں پانی لے کے جا سکتے ہو تم چاہو تو اس پر تھوک بھی سکتے ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے یہ بغیچہ سرسبز چاہیے پھر انہوں نے کہا اور صفائی سے میری مراد یہ ہے انہوں نے پلاسٹک کے دو بڑے بڑے تھیلے اٹھائے اور ہم دونوں نے مل کر آدھے بغیچے سے کاغذ دن کے اور بکھرے ہوئے پھولوں کا ہم بار ساتھ کیا تا کہ میں اس فرق کو دیکھ سکوں انہوں نے دوبارہ وضاحت کی مجھے اس درپیش منزل تک کیسے پہنچنا ہے سب سے اہم بات یہ تھی کہ بغیچہ صاف ستھ رہونا چاہیے پھر میرے والد نے ایک انتہائی گہری بات کی انہوں نے کہا اب تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ تم یہ کام کب سے شروع کرو گے میں اسے مزید نہیں کر سکتا یہ تمہارا کام ہے اسے کہتے ہیں نگران بننا نگران بننے کا مطلب ہے کہ اعتماد پر کام کرنا مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم یہ کام ضرور کرو گے انہوں نے پرطال کرنے کا ایک نظام مرتب کیا انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے میں دو مرتبہ بغیچے کا معینہ کریں گے تا کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ کام کیسا چل رہا ہے انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی وہ میری مدد کریں گے لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ کام حقیقتاً صرف اور صرف میرا ہے کہ میں اپنا باس بھی خود ہوں گا اور اپنے کاموں کو جانچنے کے لیے ججب بھی میں خود ہی ہوں گا لہذا وہ کام صرف میرا تھا ظاہری طور پر چار پانچ دن تک میں نے کچھ نہیں کیا موسم میں گرمہ کے دن تھے اور گاز تیزی سے مر رہی تھی چاند روز پہلے ہمارے پڑوس میں ہونے والی باربیکیوں کی بغیات پورے بغیچے میں پھیلی ہوئی تھی اس کی حالت انتہائی اب تر تھی میرے والد مجھے ڈانٹنا چاہتے تھے یا کم سے کم یہ ذمہ داری مجھ سے واپس لینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ وہ ہمارے درمیان وہ یہ معایدے کو گزن نہیں پہنچانا چاہتے تھے لہذا جب پرطال کا وقت آیا انہوں نے کہا بیٹا بغیچے کی حالات کیسے جا رہے ہیں میں نے کہا کافی بہتر ڈیڑ پھر انہوں نے پوچھا کیا میں کسی چیز میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں نے کہا نہیں ہر چیز ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے چلو پھر ہم وہ معاینا کرتے ہیں جس کے بارے میں تیہ ہوا تھا جیسی ہی ہم نے بغیچے کا معاینا کیا مجھے اچانک احساس ہونا شروع ہوا کہ بغیچہ نہ تو سرسبز ہے اور نہ ہی ساف ست رہے وہ زرد اور اجڑا ہوا تھا میرے والد کے مطابق میری ٹھوڑی کامپنے لگی اور میں رونے لگا اور چیخا لیکن ڈیڑ یہ بہت مشکل ہے انہوں نے کہا کیا مشکل ہے تم نے ایک بھی کام نہیں کیا ہے ایک لمحے کی خموشی کے بعد انہوں نے پوچھا کیا تم چاہوگے کہ میں تمہاری مدد کروں یہ یاد کرتے ہوئے کہ ان کی مدد کی پیش کش ہمارے معایدے کا ایک حصہ تھی اور امید کی ایک کرن کو دیکھتے ہوئے میں نے فوراں کہا میں ضرور چاہوں گا انہوں نے کہا تم مجھ سے کیا کروانا چاہوگے میں نے بغیچے پر ایک نظر ڈالی کیا آپ اس پھیلے ہوئے کورا کرکٹ کو سمیٹنے میں میری مدد کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لہٰذا میں اندر گیا اور پلاسٹک کے دو تھیلے لے آیا اور انہوں نے کورا کرکٹ اٹھانے میں میری ویسے ہی مدد کی جیسے میں نے انہیں کہا تھا اس دن کے بعد میں نے بغیچی کی ذمہ داری مکمل طور پر سنبھال لی اور میں نے اسے سرسبز اور صاف ستھرہ رکھا جیسے میں نے بتایا کہ میرے والد اس کہانی کو نگرانی کے فرائز کی انجام دہی لگن اور جیتو جیتو معایدی کی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں لیکن ایک سات سالہ بچے کی حیثیت سے میں ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے سے کاثر تھا حتیٰ کہ میں ان بڑے بڑے الفاظ کے معنی بھی نہیں جانتا تھا اس تجربے کے متعلق جو مجھے یاد ہے وہ محضیت تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر اعتماد کیا گیا ہے میں پیسے اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکتا تھا یہ چیزیں مجھے تحریک نے نہیں دلائی تھی جس نے مجھے تحریک دی وہ میرے باپ کے اعتماد تھا میں اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا میں انہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں اہل اور ذمہ دار ہوں میرے والد نے مجھ تک اعتماد کو بڑھایا جس نے مجھے متاثر کیا اور میرے اندر ذمہ داری اور کاملیت کا احساس پیدا کیا جو ساری زندگی میرے ساتھ ساتھ رہا وہ کرٹی واشنگٹن کہتے ہیں کچھ چیزیں فرد کے لیے ذمہ داری تھوپ دینے سے زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں اور اسے یہ احساس دلایا جائے کہ آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی افادیت کے بارے میں جیسے میں نے اس دن اپنے والد سے سیخا کہ یعنی اور تب سے تقریبا ہر سطح پر بار بار سیخا کہ اعتماد تحریک دلانے اور متاثر کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے وہ اعتماد کا جواب دیتے ہیں وہ اعتماد کی بنا پر پھلتے پھولتے ہیں ہماری صورتحال جو بھی ہو ہمیں اعتماد کو قائم کرنے پھلانے اور بحال کرنے کے لیے مصبت ڈنگ اختیار کرنا چاہیے ایک ملمہ کار تقنیق کی حیثیت سے نہیں بلکہ دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنے اور کام کرنے کی مؤثر طریقے اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے مؤثر ترین طریقی کی حیثیت سے ایسا کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمینا ہوگا کہ اعتماد کس طرح مفید ہے اپنی تقریروں میں میں اکثر سامین سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں اس سوال کے لحاظ سے اپنے ذاتی تجربات کی متعلق سوچیں آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں ایک دوست پر ایک معاونکار پر اپنے بوس پر اپنے ازدواج میں کسی پر اپنے والدین پر یا اپنی اولاد پر آپ اس شخص پر اعتماد کیوں کرتے ہیں اس مخصوص رشتے میں ایسا کیا ہے جو بروسے کو متاثر کرتا ہے اب ایک اور اشتیال اگیس سوال کے بارے میں غور کیجئے آپ پر کونے اعتماد کرتے ہیں گھر کے لوگ کام پر کوئی کوئی ایسا جس سے آپ ابھی ابھی ملے ہیں یا کوئی جو آپ کو ایک لمبے عرصے سے جانتا ہے آپ میں ایسا کیا ہے جو دوسروں کے اعتماد کو متاثر کرتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اعتماد کے بارے میں کردار کی حوالے سے سوچتے ہیں یعنی ایک اچھے اور مخلص شخص یا اخلاقیات کے حامل شخص یا کاملیت رکھنے والے شخص کی صورت میں اور کردار ایک انتہائی بنیادی اور ضروری بار ہے لیکن جیسے میں نے گزشتہ باب میں تجویز پیش کی تھی کہ کردار کی بنیاد پر اعتماد کے بارے میں سوچنا محض ایک اسرار ہے اعتماد دو چیزوں کا مجموع ہے کردار اور اہلیت کردار آپ کی کاملیت آپ کے محرکات آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات پر مشتمل ہے اہلیت آپ کی صلحیتوں آپ کی مہارتوں آپ کے نتائج اور آپ کے گزشتہ ریکارڈ کا مجموع ہے اور دونوں ہی انتہائی اہم ہیں ہمارے معاشرے میں اخلاقیات پر بڑھتے ہوئے ارتکاز نے اعتماد کے کردار والے پہلو کو نئی عالمی معیشت میں داخلی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمت بنا دیا ہے تاہم اعتماد کے جھٹلائے گے اور اکثر نظر انداز کیے گے پہلو یعنی اہلیت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے آپ ایک شخص کو مخلص اور حتیٰ کئی مندار بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس پر اعتماد نہیں کر سکتے اگر وہ بہترین نتائج حاصل نہیں کر سکتا یا کر سکتی اور اس کے برعکس ایک حقیقت بھی ہے ایک شخص بہت ماہر اور باصلہیت ہو سکتا ہے اور اس کا گزشتہ ریکارڈ بھی روشن ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ایماندار نہیں ہے آپ اس شخص پر بھی اعتماد نہیں کریں گے مثال کے طور پر میں زمنی طور پر کسی کے کردار پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ میں اپنی غیر حاضری میں اسے اپنے بچوں کی دیکھ بال کرنے کے لئے چھوڑ سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص پر کروباری صورتحال کے لحاظ سے اعتماد نہ کروں کیونکہ وہ اس کام کی اہلیت ہی نہیں رکھتا دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ میں کسی شخص پر کروباری لحاظ سے تو اعتماد کروں لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو اس کے حوالے نہ کروں اس وجہ سے نہیں کہ وہ اماندار اور باصلائیت نہیں ہے بلکہ شاید اس وجہ سے کہ جیسا خیار رکھنے والا انسان میں اپنے بچوں کے لئے چاہتا ہوں وہ ویسا نہیں ہے جبکہ قدرتی طور پر ہم اعتماد کو کردار کے حوالے سے جانجتے ہیں اعتماد کو اہلیت کے حوالے سے پرکھنا بھی انتہائی ضروری ہے ذرا غور کریں کہ لوگ ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ اپنے سب سے زیادہ باصلائیت اسادزہ کو نیا نصاب تعلیم دیتے ہیں وہ گزشتہ لوگوں کے بنائے گئے منصوبوں اور سیلز سے زیادہ بہتر منصوبے اور سیلز مہیا کرتے ہیں اہلیت کو اعتماد کا پہلو سمجھنے سے ہم بد اعتمادی کی تہم میں چھپے ان مسائل کو پہچان سکتے ہیں ان پر باد کر سکتے ہیں جن کی عام طور پر ہم نشاندہی بھی نہیں کر پاتے ایک لائن لیڈر کے نظریے سے اعتماد کا اہلیت والا پہلو مسائل کے فوری حل اور اعتماد کو پختہ اور نتیجہ خیز بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے اب ایک نئے طریقے سے اس پر نظر ڈالیں اخلاقیات کے بارے میں بڑھتا ہوا رجحان ہمارے معاشرے کے لیے بہت مفید ہے اخلاقیات یعنی جو کردار کا ایسا ہے اعتماد کی بنیاد تو ہیں لیکن اپنے اندر نہ مکمل ہے آپ اخلاقیات کی آدمی موجودگی کی صورت میں اعتماد نہیں کر سکتے لیکن آپ اعتماد کی آدمی موجودگی میں اچھی اخلاقیات کے حامل ہو سکتے ہیں اعتماد جو اخلاقیات کا احاطہ کرتا ہے ایک بڑا تصور ہے ایک حالیہ کانفس میں جب میں اعتماد کی رفتار پر لکچر دے کر فارو ہوا تو ایک بڑی عدویات بنانے والی کمپنی کے سیز ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے میرے اس خیال کو تقویت دینے کا بہت بہت شکریہ جو میں کافی عرصے سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو سمجھاتا رہا ہوں کہ اعتماد کو قائم کرنے سے ہی اچھے نتائج حصل کی جا سکتے ہیں اور یہ کہ ہمیں ہر ماہ اپنے اہداف کو پورا کرنا ہے جب ہم اہداف حاصل کرتے ہیں ادارہ ہم پر مزید اعتماد کرتا ہے ہمارے لیڈرز ہم پر اعتماد کرتے ہیں ہمارے ساتھی ہم پر اعتماد کرتے ہیں ہر کوئی ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور جب ہم ایسا نہیں کرتے ہم اعتماد اور مالی امداد دونوں کو کھو دیتے ہیں یہ بالکل سادہ سی بات ہے دوبارہ کردار اور اہلیت دونوں انتہائی اہم ہیں کردار کی حیثیت ایک مستقل کیسی ہے کسی بھی حالت میں اعتماد کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اہلیت محول سے متعلق ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ حالات کا تغاظہ کیا ہے میری بیوی جیری کا حال میں اپریشن کروانا پڑا ہمارے تعلقات انتہائی اچھے ہیں وہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور میں اس پر لیکن جب اپریشن کروانے کا وقت آیا اس نے مجھے اپریشن کرنے کو نہیں کہا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اس کام کے لیے نہ تو میرے پاس اہلیت ہے اور نہ ہی محارت اگرچہ وہ بہت سے میدانوں میں مجھ پر اعتماد کرتی ہے لیکن اسے پتہ تھا کہ مجھے اپریشن کرنا نہیں آتا ایک مرتبہ جب آپ اس بات سے اگاہ ہو جائیں کہ کردار اور اہلیت دونے اعتماد کے لیے ناگزیر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہر جگہ ان دونوں پہلوں کا اتحاد متاثرکن لیڈرز اور مشاہدین کے کاموں میں مناقص ہوتا ہے لوگ اس نظریہ کے اظہار کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے الفاظ میں ان سب کا خلاصہ بیان کریں گے تو جو چیز سامنے آئے گی وہ کردار اور اہلیت کا خوبصورت توازن ہوگا زہل میں ملاحظہ کیجئے جیک ویلچ جی ای کے سابق سی ای او کہتے ہیں کہ منیجرز کو ان کی دو پہلوں میں کارکردگی کی بنا پر جانچا جاتا ہے یعنی اقدار کی پسداری یعنی کردار اور نتائج کی فراہمی یعنی اہلیت جم کولنز اچھے سے عظیب کے مصنف کہتے ہیں کہ پانچمیں درجے کا لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں ذاتی انتہائی آجزی یعنی کردار اور شدید پیشہ ورانہ قوت ارادی یعنی اہلیت ہو لافانی تعمیر میں وہ کہتے ہیں وہ قلب کی حفاظت کرے یعنی کردار کی حفاظت کرے اور ترقی کو محمیز کرے یعنی اہلیت کو محمیز کرے بارن گوفیٹ برکشائر اتھا والے کے سی ای او کے مطابق عظمت یعنی کردار اور ذہانت یعنی اہلیت یہ دو خصوصیات ہیں جو وہ لوگوں میں دیکھتے ہیں رام چرن جو بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور پانچ سو خوشقسمت سی ای اوز کے معاون ہیں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ لوگوں کی لیڈر بنو یعنی کردار سے اور کربار کے لیڈر بنو یعنی اہلیت سے ساج نکول جونی کہتے ہیں جو اعتماد کے ماہر گردانے جاتے ہیں ذاتی اعتماد یعنی کردار اور ماہروں کا اعتماد یعنی اہلیت کی اہمیت کے بارے میں لکھتے ہیں لیڈرشپ کا نظریہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے کردار اور لیڈر کیا کرتا ہے اہلیت کارکردگی کو ایک مثال بنانے کے لیے بنیادی نتائج پیش نظر رکھے جاتے ہیں جیسے نسبت دینا یعنی کردار اور قابلیتیں یعنی اہلیت اخلاقیادی نظریہ کہتا ہے صحیح کام کرو یعنی کردار صحیح کرو اور صحیح کام لو یعنی اہلیت فیصلہ کرتے ہوئے دو چیزوں میں توازن پر غور کرنا چاہیے دل دل کا یعنی کردار کا دماغ کے ساتھ توازن یعنی اہلیت کے ساتھ لیڈرشپ اور کمیابی کے لیے کردار اور صلائیت دونوں ناغذیر ہیں اس بات پر مستقل زور ڈالنے سے یہ لسٹ بڑھائی بھی جا سکتی ہے ذاتی طور پر حافظہ بہتر بنانے کی ایک چھوٹی سی اور مزیع مشک کرنے سے آپ ان دونوں پہلیوں کو اپنے ذہن میں مزید تقویت دے سکتے ہیں اسی مشک کو ہم نے اپنے خندان میں بھی استعمال کیا ہے ہماری دو ایسی خندانی اقدار ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں دو چیزیں جن کی طرف ہم بار بار رجوع کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو یہ اقدار یاد کرنے میں مدد دینے کے لیے میں نے انہیں اس طرح بتانے کا فیصلہ کیا کہ لمبوترے تبلے کی جوڑی سے پیدا ہونے والی آواز کو دھیان میں لاؤ بھوم 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 اب جیسے ہی میں ان تصوراتی تبلوں پر تھاپ لگا تھا ان اقدار کو بھی ساتھ ساتھ دوراتا رہتا بعد میں ایک مرتبہ ہمیں ایک سنگین خندانی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا ہم سب اکٹھے ہوئے اور مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگ گئے میں نے ہر بچے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہئے اچانک میرے چھ سالہ لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کمرے کی میز پر تبلہ بجانے لگا اس نے کہا آپ نے ہی ہمیں یہ سکھایا تھا ڈیڑ کیوں نہ ہم اپنی اقدار سے رجوع کریں یہی ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیں گی اور ان نے ہماری مدد کی چونکہ میں اعتماد پر کام کرتا رہا ہوں تبلے کی تھاپوں پر بجنے والے دوسرے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونجتے رہے ہیں کردار اہلیت کردار اہلیت تبلے والا تصور مجھے یہ یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ اعتماد محض کردار کی وجہ سے نہیں ہے اگرچہ یہ واضح طور پر اس کی بنیاد ہے اعتماد کردار اور اہلیت میں برابر بٹا ہوا ہے دونوں انتہائی ضروری ہیں گھر کے کمرے سے لے کر ڈائریکٹرز کے کمرے تک آپ کسی بھی لیڈرشپ کی ناکامی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ دونوں میں سے کسی ایک پہلو کی ناکامی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی پانچ لیروں کے بارے میں کئی سال پہلے میں اور میرے کچھ رفیق کار ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کے چند لوگوں پر مشتمل گروپ کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا ابتدائی ردی عمل کچھ اس طرح کا تھا کہ ہمیں لیڈرشپ کا یہ مواد بہت پسند آیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے ڈویئین لیڈر اسے نہیں سمجھتے ہیں ان کے لئے یہ سب سننا انتہائی ضروری ہے کچھ عرصے کے بعد ہم نے وہی مواد ان کی ڈویئین لیڈرز کے سامنے پیش کیا ان کا ردی عمل کچھ اس طرح کا تھا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم اس سے پوری طرح متفق ہیں یہ انتہائی اچھی سوچ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو حقیقت تر اس کی ضرورت ہے وہ ہمارے ملکان ہیں جب ہم نے ان کے ملکان کے سامنے وہ مواد پیش کیا انہوں نے کہا ہم اس مواد کے بارے میں انتہائی پرچوش ہیں یہ انتہائی پر بصیرت اور مدوگار ہے لیکن پانچ ڈویئینز میں موجود ہماری جوڑی دار یہ سب نہیں سمجھتے انہیں یہ سننے کی ضرورت ہے جوڑی داروں نے کہا کہ اصل مسئلہ ایکزیکٹیو لوگ ہیں جو ڈویئینز کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں سنبھالتے ہیں ایکزیکٹیو ٹیم نے کہا کہ مسئلہ سی ای او کی وجہ سے ہے جب ہم آخر کار سی ای او یعنی چیف ایکزیکٹیو افیسر کے پاس پہنچیں تو اس نے کہا یہ مواد بہت اچھا ہے لیکن میں بے اختیار ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا یہ سب بورڈ کے ہاتھوں میں ہے مجھے یقین تھا کہ اگر ہم بورڈ کے پاس جاتے تو وہ یہ کہتے کہ مسئلہ والس ٹریٹ ہے جیزے میرے والد نے انتہائی وضاحت سے سکھایا تھا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ مسئلہ باہر کہیں پر ہے تو یہ سوچ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسا کہ آخر کار ہم نے اس بڑی کارپوریشن کے ہر سطح کے لوگوں کو یہ بات سکھائی کہ جہاں تک اعتماد یعنی کسی بھی دوسری چیز کا تعلق ہے آپ کے باس آپ کے ڈویئن لیڈر آپ کے سی ای اوز آپ کے بورڈ آپ کے ازواج آپ کے بچوں آپ کے دوستوں آپ کے رفقائے کار سب میں مسئلہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے اختیار ہیں در حقیقت آپ کو غالباً اندازہ نہیں ہے کہ کسی بھی رشتے میں اعتماد کی صدحہ کو تبدیل کرنے میں آپ کتنے با اختیار ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ اندر سے باہر کام کیسے کیا جاتا ہے اس کی کنجی یہ سیکھنے اور سمنے میں پنہا ہے کہ سائی سمت کیسے اختیار کی جائے جیسے میں اب اعتماد کی پانچ لہریں کہتا ہوں اس مارڈل کو لہروں کی تأثر سے تشبیح دی گئی ہے جو تصویری طور پر اعتماد کی بین الانحصار نویت کی وضاعت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اعتماد کس طرح اندر سے باہر کی طرف بیٹا ہے یہ پانچ درجات یہ حبالے بیان کرنا جن میں ہم اعتماد قائم کرتے ہیں یہ اعتماد کو قابل عمل بنانے اور سمجھنے کے لیے ایک ڈانچہ بھی بناتا ہے جس کے بارے میں ہم اس کتاب کے اگلے تیل حیثوں میں پڑھیں گے اگرچہ ہم ہر لہر پر گرائی تک بات کریں گے پھرحال میں آپ سے پانچوں لہروں کا ہلکا ہلکا تعرف کروانا چاہوں گا کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں ہم ہر لہر کو مختصر سیاہ کس سباک کی روشنی میں بہ آسانی سمنے کے قابل ہو سکیں پہلی لہر سلف ٹرسٹ دوسری لہر ریلیشنشپ ٹرسٹ اورگزائی نیشنل ٹرسٹ چوتھی لہر مارکی ٹرسٹ پانچویں لہر سوشل ٹرسٹ اب ہم بات کرتے ہیں پہلی لہر خود اعتمادی کے بارے میں پہلی لہر یعنی خود اعتمادی کا تعلق اس اعتماد سے ہے جو ہمیں اپنے آپ پر ہے مقاصد بنانے اور انہیں حاصل کرنے کی ہماری صلیت سے ہے وعدوں کی پسداری سے ہے اپنے کول کو نبھانے سے ہے اور دوسروں میں موجود اعتماد کو متاثر کرنے کی صلیت سے ہے حاصل الکلام یہ ہے کہ خود اعتمادی کا تعلق خود کے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ایسا شخص بن جانے سے ہے جس پر بہ آسانی اعتماد کیا جائے اس لہر میں مخفی کلیدی اصول معتبری ہے یعنی جس پر بلا شک کو شبہ اعتماد کیا جا سکے اس پہلی لہر میں ہم معتبری کی چار تہیں کھنگا لیں گے جہاں ہم اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مضبوط اعتماد قائم کرنے کے لیے اپنی معتبری میں اضافے کے مختلف طریقوں پر بحث کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں دوسری لہر تعلقات میں اعتماد کے بارے میں دوسری لہر یعنی تعلقات میں اعتماد دوسروں کے ساتھ موجود ہمارے اعتماد کے اکاؤنٹس کھولنے اور ان میں اضافے سے متعلق ہے اس لہر میں چھپا قلیدی اصول ہے مستقل برتاؤ اور اس حصے میں ہم پوری دنیا کے برانست ہی اعتماد والے لیڈرز کے تیرہ مشترک رویہوں کو زہر بحث لائیں گے یہ رویہ ان اصولوں پر مبنی ہے جو تعلقات میں موجود اعتماد کی نگرانی کرتے ہیں یہ اصول کہنا ماشقے ہیں اور تحقیق نے جن کی توسیق کی ہے سب سے بڑی ولولہ انگیز بادیہ ہے ان تیرہ اصولوں کو کوئی بھی فرد نہ صرف سیکھ سکتا ہے بلکہ خندان سمیت کسی بھی ادارے میں کسی بھی سطح پر ان کے اطلاق بھی کر سکتا ہے جس کا فوری نتیجہ اپنے متعلقین ادارتوں کو تقویت دینے اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی اعتماد پیدا کرنے کی صلاحیت میں نمائع اضافے کی صورت میں نظر آتا ہے اب ہم تعرف کراتے ہیں تیسری لہر ادارتی اعتماد کے بارے میں تیسری لہر یعنی ادارتی اعتماد کا تعلق اس مظہر سے ہے کہ لیڈرز کس طرح سے کروبار سمیت ہر قسم کے اداروں میں صرف منافع بخش اداروں حکومتی اکائیوں تعلیمی اداروں اور خندانوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف گروہوں میں اور کسی بھی ادارے کے چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں بھی اعتماد کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی اپنے باعتماد لوگوں کے ساتھ ویسے تو کام کیا ہے لیکن ایک ادارے میں رہ کر نہیں کیا یا پھر آپ کو کسی ایسی صورتحال سے نمٹنا پڑا ہے جہاں ادارے کا نظام اور ڈہانچہ ہی بد اعتمادی کو ہوا دیتا ہے تو آپ تیسری لہر کی پچیدہ نوعیت کا بہاسانی اندازہ لاسکتے ہیں اس لہر میں چھپا قلیدی اصول ہے ہم اہنگ کرنا یا اصول لیڈرز کو ادارتی اعتماد کا ڈہانچہ نظام اور علامات بنانے میں مدد فرہم کرتا ہے جن کی بدولت سات انتہائی مہنگے اور آیار ادارتی اعتماد سے متعلق ٹکسس کو کم کرنے یہ ان سے جان چھڑانے میں مدد ملتی ہے اور سات بڑے ادارتی اعتماد سے متعلق منافجات جنم لیتے ہیں اب ہم تعرف کراتے ہیں چوتھی لہر چوتھی لہر مارکیر کا اعتماد کے بارے میں چوتھی لہر یعنی مارکیر کا اعتماد وہ سطح ہے جہاں تقریباً ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اعتماد کا کیا اثر ہوتا ہے اس لہر کا مخفی اصول ہے شورت اس کا تعلق آپ کی کمپنی کے برانڈ سے اور آپ کے ذاتی برانڈ سے ہے جس سے مارکیر کے گہکوں سرمایہ کاروں اور دوسرے لوگوں کا آپ پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ برانڈ گہک کے رویے اور وفداری کو متاثر کرتا ہے جب برانڈ بلان سطح ہی اعتماد کا ہوگا گہک زیادہ خریدیں گے زیادہ تجویز کریں گے آپ کے شک کا فائدہ دیتے ہوئے زیادہ عرصے تک آپ کے ساتھ رہیں گے یہ مواد آپ کو نہ صرف ایک فرد کی حیثیت سے اپنے برانڈ اور شورت کو بہتر بنانے میں مدد دے گا اب ہم تعرف کراتے ہیں پانچویں لہر معاشرتی اعتماد کے بارے میں پانچویں لہر یعنی معاشرتی اعتماد دوسروں کے لئے اور بڑے پیمانے پر پورے معاشرے کے لئے اقدار تخلیق کرنے سے متعلق ہے اس لہر کے پیچھے چھپا اصول ہے ساجے داری ساجے داری یعنی اشتریاق سے اور واپس کرنے کے عمل سے ہم آشرے میں پائے جانے والے شکوک مردم بیزاری اور پاس ساتھی اعتماد کے براستی ٹیکسس کا مو توڑ جواب دیتے ہیں ہم دوسروں کو بھی قدر تخلیق کرنے اور ساجے داری کی درہیب دیتے ہیں جیسے جیسے ہماری اثر پذیری کم یا زیادہ ہوتی جائیں تاہم پہلی دو لہروں پر ہم سب کی اثر پذیری غیر معمولی ہے اور ہمیں یہی سے آغاز کرنا چاہیے جیسے جیسے ہم اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے یہ واضح ہوتا جائے گا معاشرتی سطح پر اعتماد پانچویں لہر کو خصوصی طور افرادی سطح پر اعتماد یعنی پہلی لہر میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ افرادی اعتماد ہی لہروں کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے مثال کے طور پر مخصوص لیڈرز کے درمیان پایا جانے والا افرادی اعتماد ابتدائی طور پر ان کے بہمی تعلقات اور ادارے سے شروع ہوتا ہے اور آخر کار مرکیٹ میں پہنچتا ہے پھر بڑے پیمانے پر معاشرے تک راستہ بناتا ہے اور لہری تأثر اپنے پھلاو کے ساتھ بڑا ہوتا گیا اور آخر کار نمائی اصلاحات یعنی سار بین آگرے ایک متعرف کروانے کا بنیادی ترین محرق بن گیا ہم سے جڑی پہلی لہر کی ابتدا سے ہی یہ ہمیشہ ہماری قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے آخری حیثہ اعتماد کو متاثر کرنے سے متعلق ہے اس میں ایک طرف تو چاک و چوبند اعتماد کو بڑھانے بہکانے دوسری طرف شک یعنی بد اعتمادی سے بجاؤ کی تدبیر شامل ہے اور ان اچھے مواقع کی تلاش کے بارے میں بتایا گیا ہے جہاں پر کسی کو اعتماد بڑھانے سے بڑے بڑے فوائد ملتے ہیں اعتماد کو بحال کرنا اور اعتماد کرنے کے لیے آپ کے رجحان میں اضافہ بھی اس حیثے میں شامل ہے جہاں لوگوں پر اعتماد کرنے میں خطرہ ہے وہیں ان پر بد اعتمادی کا اظہار کہیں زیادہ خطرناک ہے آپ یہ سمجھ لینے کی صلاحیت کہ چاک چوبند اعتماد کو مرکب اور کیسے بڑھایا جائیں آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ آپ اثر اندازی کی وسیلوں کو استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی طور پر اپنے مقاصد پورے کر سکیں تا کہ آپ کاموں کو کم قیمت میں حیرت انگیز رفتار کے ساتھ پورا کر سکیں شاید زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ جن پر اعتماد بڑھاتے ہیں انہیں متاثر کریں اور ازادی کا احساس دلائیں اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی بحالی کے بارے میں پانچ لیروں سے متعلق بحث شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کی دوبارہ یقین دہانی کے لئے تھوڑا وقت لینا چاہوں گا کہ اعتماد نہ صرف قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے بحال بھی کیا جا سکتا ہے یقین کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اعتماد اتنی بری طرح سے بگڑتا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے یا بحال ہونے کی امکانات بلکل ختم ہو جاتے ہیں یا پھر دوسرے ہمیں اسے بحال کرنے کا موقع ہی نہیں دوتے لیکن میں اس بات کا حالات کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے اور ہم میں اعتماد بحال کرنے کی صلاحیت ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے چینی کہاوت ہے درخت لگانے کا بہترین وقت بیس سال پہلے تھا اور دوسرا بہترین وقت آج ہے ٹام کی مثال ملاحظہ کریں جو ایک بہت بڑی ریال اسٹیٹ ڈویلمنٹ کمپنی کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہا تھا اور آخر کار فرم میں پارٹنر بن گیا ایک موقع پر ریال اسٹیٹ مارکیٹ بہران کا شکار ہوئی اور کمپنی ٹوٹنے لگی بہت سے اندرونی جگڑے ظاہر ہونے لگے اور ٹام نے کمپنی چھوڑ دی ایک مقدمہ دائر کیا گیا جوابن ایک اور مقدمہ دائر ہوا ایک بڑے پارٹنر کی حیثیت سے ٹام کا درجن امارتوں میں معاشی مفاد تھا غیر معمولی طور پر کئی سال کے بعد بھی مقدم بازی کی دریافتوں کی کما حق کوشش جاری تھی آخر کار ٹام نے فیصلہ کیا کہ اس کا دوسرا کوئی بہتر حل بھی ہو سکتا ہے اس نے کرس کو فون کیا جو اس وقت بزنس کو چلا رہا تھا اور کہا کیوں نہ ہم اس مسئلے کو اپنے وکیلوں کی مدد کے بغیر بہمی بات چیز کے ذریعہ حل کرے ٹام اور کرس کئی برس ایک دوسرے کے پارٹنر رہ چکے تھے لیکن گزشتہ کئی سالوں سے جاری اس مقدمے بازی کے دوران اعتماد کہیں کھو چکا تھا تاہم کرس ملاقات کے لئے راضی ہو گیا ٹام اس نیت کے ساتھ کرس سے ملا کہ وہ اس کے نکتہ نظر کو سمجھ نے کی برپور کوشش کرے گا اس نے سب کچھ نہایت ان ہماک سے سنا اور ساتھ ساتھ کرس سے بھی پوچھتا رہا کہ وہ اس کی باتوں کو صحیح سمجھ رہا ہے یہ غلط گفتگو کے دوران جب کرس کو لگا کہ اس کی باتوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھ جا چکا ہے تو وہ ٹام کی بات سننے پر راضی ہو گیا جب ان کی دو بدو ملاقات ہوئی تو ان سابقہ پارٹنوں کے درمیان اعتماد کی وہی سطح دوبارہ استوار ہوئے جو کئی سال پہلے ان کے درمیان ہوا کر دی تھی اگرچہ اس وقت حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا لیکن انہیں تب بھی ایک دوسرے سے تعلق محسوس کیا اور اس ملاقات میں وہ تنازع کی حل کے لیے ہاتھ ملاو ڈیل پر متفق ہو گئے ایک دوسرے کو سننے اور گزشتہ اعتماد کے ایک ایسے کو بحال کرنے کی عمل سے ان دونوں آدمیوں نے مل کر تنازع کا ایک ایسا حل نکالا جس پر وہ ایک مہینے کے اندر عمل کر سکتے تھے اور انہوں نے اس پرانی مخاسمت درد وقت اور پیسے کے زیاہ کو ختم کر ریا جو کئی سالوں سے جاری اس قانونی جنگ کے ایسا تھی ایک لیڈر کہتے ہیں جب کہ اجتماعی لیڈرشپ کو ابھی بھی اعتماد کی بحالی کے لیے تمبہ راستہ تیہ کرنا ہے تحقیق سے ایک بات شیشے کی مانت صاف ہو گئی ہے امریکی چاہتے ہیں کہ چیف اگزیکٹیو افیسرز سی ای او آگے بڑھیں اعتماد قائم کرنے کے لیے بامانی احد کریں جواب دے ہوں اور اجتماعی سابقا امریکی صدور جان ایڈمز اور تھامس جیفرسن کے تعلق پر غور کیجئے یہ دونوں آدمی ازادی کے اعلان کے بترطیب آواز اور کلم تھے اور انہیں عظیم برطانیہ سے امریکہ کی ازادی کے لیے انتھاک محنت کی امریکی اور فرانسیسی انقلابات کے درمیان یہ دونوں پیرس میں سفیروں کے حیثیت سے آئے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ یا فرانس کو کیا کچھ ملے گا لیکن وہ غیر معمولی طور پر ایک دوسری کے انتہائی قریبی دوست بن گئے جیفرسن ایڈمز کے بیٹے جان کوئیسی کے لیے باپ پسندیدہ انسان قرار لیا امریکہ واپسی پر ان دونوں آدمیوں نے مختلف سیاسی نظریات اپنا لیے جن سے ان کی دوستی تناؤ کا شکار ہوگی اس وقت کے قنون کے مطابق جب ایڈمز جو ایک وفاق کا ہمی تھا دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر بنا تو جیفرسن جو ایڈمز اپنے نائب صدر سے ویسی ہی مدد اور دوستی چاہتا تھا جیسی ایڈمز نے جارج واشنگٹنگ کے لیے دکھائی تھی جب وہ اس کا نائب صدر تھا اس کے بجائے ایڈمز کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیفرسن غیر مخلص انتہائی جامدار اور سیاسی طور پر انتہائی پر حظیمت تھا ایڈمز کی صدارت کے اختتام تک ان کا رشتہ تلخی اور مخاسمت سے برپور ہو چکا تھا کئی سال بعد ان کے مشترکہ دوست ڈاکٹر بنجمن رش یہ بھی ازادی کے اعلان پر دوستاخت کرنے والے ہمیں شامل تھے نے ایڈمز کو اس بات پر راضی کیا دے دے ایڈمز نے ایسا ہی کیا اور جیفر سن کو اچھی صحت اور خوشیوں کی دعاوں بھرا نئے سال کی مبارک باد کا خط بیجا جیفر سن نے فوری طور پر اس کا جواب دیا وہ نئے سرے سے استوار ہونے والی دوستی کی توقع پر بہت خوش تھا اس نے لکھا تمہارے خط نے وہ سب یادیں تازہ کر دی جو میرے ذہن کو بہت عزیز ہیں یا مجھے اس دور میں واپس لے گیا جب ہم نے مشکلات اور خرطرات کی ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے رفیق تھے اور ہماری جدو جہد ایک ایسے مشترکہ مقصد کے لئے تھی تمہارا خواب پورا ہوا تم نے کمار کر دیا تم نے ان طاقتوں کے درمیان امن قائم کر دیا جو کبھی حالت جنگ میں تھی ہی نہیں بعد میں جب ایڈمز ایک خندانی تقریب میں تھامیسن جیفرسن کا خط پڑھنے کے لئے لائیا تو اس سے پوچھا گیا کہ وہ ایک ایسے آدمی کے مجھ سے نفرت کی بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے پسند کیا تب ان کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ کے صدر بنے اور میں ان کے لئے رکاوٹ بن لیا لہٰذا انہوں نے وہ سب خوش کیا تا کہ مجھے نہیں چلا سکیں لیکن اگر میں ان سے اس بات کے لئے لڑوں یہ انسانی نفرت ہے میں نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ خدا ان پر رحم کرے مسٹر جیفرسن اور رمی اب بوڑے ہو چکے ہیں اور عوامی زندگی چھوڑ چکے ہیں اس لئے ہم میں خیر سگالی کا ابتدائی تلق پھر سے استوار ہو چکا ہے ایڈمز اور جیفرسن نے اپنی امواد سے پہلے چودہ سال کی اتمنان بخشی دوستی اور قربوز سے حیز اٹھایا حیران کن طور پر دونوں کی امواد ایک ہی دن ہوئی یعنی چار جولائی اٹھارہ سو چھبیس جس دن امریکن علان ازادی کی پچاسوی سلگرہ تھی ایڈمز نے جو الفات جیفرسن سے کہے ان میں سے یدگار یہ تھے کہ جب تک جیوں گا تمہارا دوست رہونا اب ہم بات کرتے ہیں دیکھو بولو برتو کے بارے میں اس کتاب کا مقصد ہے کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ اعتماد استوار کرنے کے لیے دیکھنا بولنا اور شنگ گائیڈ کی وہ کہانی یاد کریں جو میں نے پچھلے باب میں آپ کو سنائی تھی جس نے مجھے دریا کی سطح کے نیچے چھپی مچھلیاں دیکھنے کے لیے خصوصی چشمہ دیا گیا یہ کتاب آپ کو اعتماد کی ایک ایک ایسی انک دے گی جس کے ذریعہ آپ اعتماد کو اور جو آپ کس قابل بنا دے گا کہ آپ کی زندگی کی ہر سطح پر اعتماد بڑھانے اور اس کے منافع میں اضافہ کر سکیں گے میں آپ کو وہ زبان بھی دوں گا جس سے آپ اعتماد کے بارے میں بات کر سکیں گے بعض اوقات آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص پر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جائے یہ کتاب آپ کو زیر سطح مسروف عمل معاملات کی نشندہ ہی کرنے کے قابل بنائی اور آپ کون مسائل کو بیان کرنے ان پر بات کرنے اور انہیں حل کرنے میں مدد دے گی اور آخر میں یہ کتاب آپ کو رویہ اپنانے میں مدد دے گی جن کے ذریعے اعتماد پھلتا پھولتا ہے خاص طور پر پوری دنیا کے لیڈرز اور بلند اعتماد لوگوں کے رویہ جب آپ ان رویہوں کے بارے میں جانے گے اور لوگوں کی ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے سے پیدا ہونے والے اثر کو پہچانے گے آپ سمجھ جائیں گے کہ اعتماد کو جلد سے جلد استوار کرنے کے لیے آپ کس طرح کا رویہ اپنا سکتے ہیں بدلتے رویہوں میں ذاویہ نظر کی تبدیلی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے دوسرے لفظوں میں ذاویہ نظر اور ذاویہ نظر کی منتقلی عامال اور نتائج پر گہرہ اثر مرتب کر رہی ہیں تاہم لسانی نقطہ نظر سے میں اس بات کا بھی پوری طرح قائل ہوں کہ مختلف طریقے سے بولنا اور برتنا بھی آپ کے ذاویہ نظر اور نتائج پر گہر اثر ڈالتا ہے مثال کے طور مختلف طریقے سے دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے حتی کہ آپ اس کے لئے محبت اور لگاؤ بھی محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کو پہلے محسوس نہیں ہوتا میں اسے برتاؤ کی منتقلی کہتا ہوں ایک ایسی منتقلی جس میں ہمارے رویہ پیان کار ہمارے دنیا کے دیکھنے کے انداز میں تبدیلی لے آتے ہیں میں زبان کی منتقلی کی وقت کا بھی بے حد قائل ہوں ہم چیزوں کے بارے میں جس انداز سے بات کرتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے دیکھنے اور برتنے کی انداز میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے بلکہ اس انداز میں تبدیلی لا سکتا ہے جس سے دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں دیکھو زاویہ نظر کی منتقلی بولو زبان کی منتقلی برتو رویہ کی منتقلی یہ تینوں جہتیں ان حیثار بہمی کی ماضی مثال ہیں اور جب کبھی آپ ایک جہت کو متاثر کرتے ہیں تینوں ایک ساتھ متاثر ہو جاتی ہیں اس دنہ پر یہ کتاب دیکھ بولنے اور برتنے پر مرتقز رہے تا کہ آپ کے پاس نہ صرف زاویہ ہائے نظر ہوں بلکہ وہ زبانے اور رویہ بھی ہوں جن کی اعتماد قائم کرنے اور بڑھانے میں ضرورت ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کی نفاظ کے بارے اعتماد اور اعتماد کی افرادیت کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اعتماد قائم کرنے بحال کرنے اور پھیلانے کے ان عملی اقدمات کی طرح بڑھ سکیں جن کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اس کتاب کے بکیہ حیثوں کو پڑھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گر یا کام پر آپ کا کوئی بھی رول ہو آپ اثر انگیز ہیں آپ ایک لیڈر ہیں چاہے اپنے آپ کے ہی سہی بہت سا وقت گزار لینے کے بعد میں لیڈرشپ کی اس سادہ طریق تک پہنچا ہوں کہ لیڈرشپ نتائج حاصل کرنے کے ایسے طریقے کا نام ہے جس سے اعتماد متاثر ہوتا ہے یہ آپ کی موجودہ ساجداری اور مستقبل میں آپ کی ساجداری کی صلاحیت دونوں کو محمیز کرتی ہے اور ایسا صرف تب ہی ممکن ہے جب اعتماد کی استواری ہو وسائل بھی نتائج جتنے ہی اہم ہیں جس قدر اہم نتائج حاصل کرنا ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے آپ نتائج تک پہنچ دیں کیونکہ جب آپ اعتماد استوار کرتے ہیں آپ اگلی مرتبہ نتائج حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کر لگیں اور یہ اگلی مرتبہ ہمیشہ آتی ہے نتائج کا ایسے طریقے سے حاصل کرنا جو اعتماد کو تباہ کر دے نہ صرف کتاہ نظری مقصد کی فوتگی ہے بلکہ یہ پیان کار نقابل بھرتاج دیں جیسا کہ حسلامان محقق سرار نیسٹ شیق لیٹن کہتے ہیں زندگی میرے لیے سب سے بڑا کھیل ہے اسے کھیلنے میں بڑا خطرہ ہے جیسے ایک ادنا سا کھیل ایک ایسا کھیل جسے آسان کھیل سمجھ جائے اور ایک ایسا کھیل جس میں اصولوں کی پرواہ نہیں کی جاتی اصول انتہائی اہم ہوتے ہیں کھیل کوئی منداری سے کھیل نہ چاہئے ورنہ یہ کھیل ہی نہیں اور جیتنا ایک لیڈر کہتے ہیں اعتماد یقینا دیر پا کمیابی کی کنجی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پہلی لیر یعنی خود اعتمادی کے بارے میں سلف ٹرسٹ کے بارے میں معتبری کا اصول اعتماد کا پانچ لہری مارڈل ہماری زندگیوں پر اعتماد کی اثر اندازی کا ایک استیارہ ہے یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذاتی سطح سے شروع ہوتا ہوا ہمارے باہمی تعلقات میں داخل ہوتا ہے اور پھر ایک ادارے کی سطح تک پھیل جاتا ہے جس کے بعد اس کا دائرہ کار کاروباری تعلقات تک پھیلتا ہے اور آخر کار پورے عالمی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ اندر سے باہر کے طریقی کی مضبوطی ظاہر کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اعتماد قائم کرنے سے پہلے ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے پہلی لیر خود اعتمادی خود اعتمادی ہمیں وہ بنیادی اصول سے کھاتی ہے جس کی مدد سے ہم ہر سطح پر اعتماد قائم کر سکتے ہیں اور اس کی بقا کو ممکن بنا سکتے ہیں یہ اصول ہے معتبری کا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں معتبر ہوں کیا مجھ پر یقین کیا جا سکتا ہے کیا میں ایسا انسان ہوں جس پر میرے سمیت دوسری لوگ اعتماد کر سکیں اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اپنی معتبری میں اضافہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ اضافہ انتہائی تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب ہمیں اس کے چار بنیادی اناثر یا تہوں کی سمجھ آجائے ان میں دو تہیں کردار سے متعلق ہیں اور دو اہلیت سے منسلک ہیں اعتماد کو جو چیز پختہ کرتی ہے اور زیادہ قابل فہم جہت عطا کرتی ہے وہ اہلیت ہے اور اعتماد کرنے کے لیے کردار اور اہلیت دونوں کی اہمیت مسلم ہے اعتماد پیدا کرنے یا اس میں تبدیلی لانے کے لیے کردار اور اہلیت دونوں ہماری سلائیتوں کا جز ہے جو جو ہم ان چار تہوں میں ترقی کرتے ہیں ہماری ذاتی معتبری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں معتبری کی چار تہوں کے بارے میں این ملکاہی کہتے ہیں ہو سکتا ہے لیڈرشپ ایک مختلف پیکج کی صورت میں ظہور پذیر ہو اسے معتبر ہونا چاہئے مجموعی طور پر اس کا تعلق معتبری سے ہے فرض کریں آپ ایک عدالت میں موجود ہیں آپ ایک مستند گواہ ہے وکیل ازتغاسہ جو یوری کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ایک معتبر گواہ ہے وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا پہلی چیز یہ کہ آپ کاملیت کی حامل شخصیت ہے یعنی آپ ایماندار اور قابل بروسہ ہے ایک سچے آدمی کی حیثیت سے آپ کی شہرت بہت اچھی ہے اور آپ جھوٹ نہیں بولیں گے دوسری چیز یہ کہ آپ کی نیت بہت نیک ہے یعنی آپ کسی کو بچانے کی یا دھوکہ دہنے کی کوشش نہیں کر رہے اور یہ کہ آپ کا کوئی مخفی محررت یا ایجنڈا نہیں ہے جو آپ کی گوہی کو داغدار کر دے تیسری بات یہ کہ آپ کی گزشتہ کارگزاریاں انتہائی شاندار ہیں یعنی جس بات کی تصدیق کے لیے آپ کو بلائیا گیا ہے آپ اس بات کے بارے میں باہلم ہیں ماہر ہیں اور باصلائیت ہیں اور چوتھی بات وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کا گزشتہ ریکارڈ بہت اچھا ہے یعنی آپ نے ماضی میں دوسرے حالات میں بھی اپنی قبلیتوں کا اظہار انتہائی متاثر کن طریقے سے یقین کرنے کی مناسب وجہ مہیا کرتا ہے کہ آپ اس مرتبہ بھی اچھا نتیجہ ہی پیش کریں گے اب وکیل دفاع اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور وہ آپ کو جیوری کے سامنے نام معتبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا مدرجہ بالا کے بلکل براکس یعنی شاید آپ کی شخصیت نامکمل ہے آپ غیر ایماندار ہے یا آپ نے ماضی میں کبھی جھوٹ بولا ہے یا آپ ایک بربری شخصیت کے مالک ہیں یا آپ کے کردار میں کوئی جول ہے جس کی وجہ سے آپ کی وہی نقابل قبول ہے یا آپ کا کوئی مخفی مقصد یا ایجنڈا ہے جس کی بنا پر استغاثہ کے حق میں جھوٹی گوئی دینے کا فیصلہ کیا ہے یا آپ کی گزشتہ کار گزریا ناکس رہی ہے اور آپ کو جس کام کے لیے مہر سمجھ جا رہا ہے در حقیقت آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں یا آپ کا گزشتہ ریکار داغ دار اور ناکس ہے اور آپ نے کبھی اچھے نتائج پیدا نہیں کیے اور نہ ہی کبھی درست نتائج حاصل کرنے کے بارے میں اپنی ظاہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے جیسا کہ میرے وکیل دوستوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ خلاصتا بنیادی طور پر انہی چار معاملات پر باز کی جاتی ہے آپ کی شخصیت کی کاملیت آپ کی نیت آپ کی قابلیت اور آپ کے پیدا کردہ نتائج ایک مستند گواہ کے طور پر ایک انسان ہونے کے ناتے ایک لیڈر کی حیثیت سے ایک خندان کی حیثیت سے ایک اور یہ معتبری ان مقدمات میں خاص طور پر نگذیر ہو جاتی ہے جن میں کوئی نقابل تردید مادی ثبوت نہ ہو اس لئے عدالتی فیصلہ زمنی طور پر لوگوں کی گوہی کی معتبری پر مرکوز ہو جاتا ہے اس طرح کے مقدمات میں گوہوں کی معتبری کو ہی پرکھا جاتا ہے حال ہی میں ایک کیس میں جو محکم ثبوت کے بجائے گوہیوں پر منحصر تھا وقیل دفاع نے جج سے درخواست کی کہ مدعی گوہ کو معتبری کو جانچنے کے لئے آیا وہ اتنا معتبر ہے کہ اس کی گوہی پر انحصار کیا جا سکے مقدمے کی اصل کروائی کے آغاز سے پہلے مدعی گوہ کی معتبری پرکھ لی جائے عدالت میں اور زندگی میں بہت سی باتیں اس پر منحصر ہو جاتی ہیں کہ آیا آپ قابل بروسہ ہیں یا نہیں مثال کے طور پر دو ہزار پانچ کے دوران اے آئی جی انشورنس کمپنی اور جرنل آر ای جو وارن بوفیڈ کی کمپنی برکشائر ہاتھاوے کا امدادی ادارہ ہے کہ درمیان منحولی تجارتی لین دین کی حکومتی تحقیق میں وارن بوفیڈ کی اخلاقی اور شخصی کاملیت کی اچھی شورت کے باعث لین دین سے متعلق کسی بھی قسم کی تفصیلات کا علم ہونے سے پہلے انہیں واضح طور پر شک کا فائدہ مل گیا وہ ہارٹن بزنس سکول کے ایک اخلقیات کے پروفیسر نے کہا اس کے گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میں اسے شک کا فائدہ دینے پر راضی ہوں ایک اور سی ای او نے کہا یہاں ایک ایسی انسان کا معاملہ زیر غور ہے جو دولت مانگ ہے اور اتنا آیاں ہیں کہ اس کی ہر چیز کی چھان پھٹک کی جا چکی ہے اس کے پاس نہ صرف اچھی شورت ہے بلکہ ایک اچھا ریکارڈ بھی ہے بفٹ کو یقیناً ہر قسم کی غلط کاری سے مستثنہ قرار دے دیا گیا بلکہ ان کی نقابل تشکیق معتبری کی بنا پر انہیں اس معاملے میں سرے سے قصوروار سمجھا ہی نہیں گیا ایک لیڈر کہتے ہیں آج تک کسی نے مجھ پر کم اعتماد کی وجہ سے میرے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ معتبر بنیے اپنے لیے دوسروں کے لیے اعتماد کی پہلی لیر یعنی خود اعتمادی سیلف ٹرسٹ مکمل طور پر معتبری سے متعلق ہے اس کا تعلق کاملیت نیت صلاحیتوں اور نتائج میں ترقی سے ہے جو آپ کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے قابل یقین بناتے ہیں اور ان سب کا ارتقاض دو سوالوں پر ہوتا ہے نمبر ون کیا میں اپنے آپ پر بروسہ کرتا ہوں نمبر دو کیا میں ایسا انسان ہوں جس پر دوسرے بروسہ کر سکے خود پر اعتماد اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے مجھے پانچ ماہ تک ہر رات صبح دو یا تین بجے تک جاگنا پڑتا تھا مجھے ہر صبح الارم یعنی جو میں بہت پہلے کا لگا دیتا تھا تا کہ میں ورزش کر سکون پر اٹھنا ہوتا تھا لیکن جیسی ہی یہ بجتا تھا میں اسے بند کر دوبارہ سو جاتا کرتا تھا کہ مجھے ورزش سے زیادہ نین کی ضرورت ہے اور جب میں کچھ عرصے تک ایسا ہی کرتا رہا میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں اس الارم کو اتنا پہلے کیوں لگاتا ہوں میں جانتا ہوں کہ جب یہ بجتا ہے تب بھی میں ورزش کرنے کے لئے نہیں اٹھتا ہوں پھر میں ایسا کیوں کرتا ہوں اس عمل کے بار بار اعادے سے نہ صرف میری خود اعتمادی کمزور ہو گئی بلکہ یہ خود کو تسلی دینے والی پیشنگوئی کی شکل اختیار کر چکا تھا جب میں الارم لگاتا تھا میں پر یقین نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے بجنے پر اٹھ جاؤ گا اس کے بجائے مجھے یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اب میں اپنے نہ اٹھنے کی اقلی توجیح پیش کر سکوں گا الارم کا لگانا ایک مزاق بن چکا تھا آخر کار میں نے اپنے طریقہ کار کو بدلنے کا فیصلہ کیا میں نے حضم کیا ہوں گا کہ مجھے کتنے بجے اٹھنا ہے اور اس حساب سے الارم سٹ کروں گا اس کے بعد آنے والے وقت میں اگر میں نے اسے جلدی وقت کا لگایا ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا اور اپنی ورزش کرنے کی پبندی کرتا اس چیز سے قطع نظر میں کتنی کم نیند ضرورت ہوتی تھی الارم سٹ کرتے وقت میں جو بھی فیصلہ کرتا تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ میری کمیٹمنٹ واضح ہو اور میں اس پر پوری طرح سیحمل کروں ورنہ میں اپنی خود سے کہے گے معاہد نبہانے کی صلاحیت کھوتا رہتا اگر جو یہ مثال بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے لیکن میرے لیے اپنی خود اعتمادی کو بحال کرنے میں یہ بہت معنی خیص ثابت ہوئی تحقیق نے یہ دکھایا ہے کہ ہم میں سے بہت اپنے مقرر کردہ اہداف کی پیر بھی نہیں کرتے اور نہ ہی خود سے کیے گئے وعدے اور پبندی نباتے ہیں مثال کی طور پر تقریبا آدھ امریکی نئے سال کی کرردادیں بناتے ہیں تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف آڈ فیصد حقیقتا ان کرردادوں کی پسداری کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جب ہم بار بار ایسا کرتے ہیں خود سے کیے گئے وعدے نبہانے میں نکامی کا فوری نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ ہماری خود اعتمادی کو زخمی کر دیتا ہے ہم نہ صرف اپنی وعدے نبانے کی صلیتوں پر سے اعتماد کھو دیتے ہیں بلکہ ہم اپنے ذاتی کردار کی اس مضبوطی سے بھی ہاتھ دو بٹھتے ہیں جو اعتماد کو متاثر کرتی ہم کسی پوزیشن یا اسوسی ایشن سے اعتماد ادھار لینے کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقی نہیں ہوتا یہ ہمارا نہیں ہوتا اور لوگ یہ بات جانتے ہیں اور چاہے ہم اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو لیکن یہ اصل حقیقت پر اثر ڈالتا ہے اگرشہ وجدانی طور پر ہم سب یہ جانتے ہیں اور تحقیق نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ ایک شخص کی خود اعتمادی ہی اس کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے اسی ایک وجہ کی بنا پر جی ای کے چیک ویلج نے ہمیشہ بہت شدت کی ساتھ یہ محسوس کیا کہ دوسروں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا لیڈرشپ کا سب سے بڑا کام ہے خود اعتمادی میں کمی دوسروں پر اعتماد کی بنیاد کو بھی کھوکلا کر دیتی ہے کارڈینل ڈی ریٹز کے الفاظ میں جو شخص خود پر اعتماد نہیں کر سکتا وہ حقیقتا کبھی بھی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا ان ساری باتوں میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہر دفعہ جب ہم اپنے آپ سے کوئی احد کرتے ہیں اور پھر اس کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے مقررہ کردہ بامانہ مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں اپنی نظر میں اعتماد بڑھتا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ہم یہ ضرور کریں گے اور ہم خود پر مزید اعتماد کرتے چلے جاتے ہیں ایک لیڈر کہتے ہے خود اعتمادی کامیابی کا پہلا راز ہے کردار عرفہ کا نچوڑ ایک ایسا شخص بننے کی لحاظ سے جس پر دوسرے اعتماد کر سکے میں اپنے والد کے ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گا جو انہیں کنیڈا میں ایک مردانہ کپڑوں کی دکان پر چند سال پہلے ہوا وہاں کپڑے خریدنے میں ان کی مدد دکان کا منیجر اور ایک نیا زیر تربیت ملازم کر رہے تھے جب وہ ایک قدر مہنگ کوٹ کی قیمت کے بارے میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انہیں اس کوٹ کی قیمت میں وہ رقم بھی ملانی ہوگی جو وہ امریکہ واپس جاتے ہوئے ڈیوٹی ٹیکس کی صورت میں اس پر لاغو ہوگی ڈیوٹی کے بارے میں فکر من نہ ہو دکان کی منیجر نے جلدی سے مسکراتی ہوئی کہا صرف اسے پہنیے کیا میرے والد نے پوچھا صرف کوٹ کو پہنیے منیجر نے اپنی بات دھوائی پھر آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑے گا لیکن مجھے ایک فار برد استخد کرنا ہوگی اسے صرف پہنی لیجئے منیجر نے دوبارہ کہا ٹیکس کی فکر مت کریں میرے والد ایک لحظہ کو خموش ہوگئے اور پھر بولے دیکھو صاحب بات یہ ہے کہ میں ٹیکس کی ادائیگی سے متعلق اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا میں اس نئے سیلز مین کے لئے پریشان ہوں جسے تم تربیت دے رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا تم سے سیکھ رہا ہے وہ تمہارے بارے نے کیا سوچے گا جب تم اسے پکی نوکری دوگے اپنے کریئر کے انسرام میں وہ تم پر کس طرح اعتماد کرے گا کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ ملازمین اپنے منیجرز پر اعتماد کیوں نہیں کرتے زیادہ تر یہ ورل کام اور اینیرو کی اخلاقی شکنی جیسی بڑی اور واضح غلطیاں نہیں ہوتی جو ادارتی اعتماد کو نیست و نابود کر دے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو دن میں دن کی کسی حصے میں سرزد ہوتی ہے یہ کسی بھی وقت ہونے والی کوئی کمزور غلطی یا بے ایمانی جو آہستہ آہستہ معتبری کو کمزور کر دیتی ہے اور اسے زائل کر دیتی ہے ایک لیڈر کہتے ہیں چھوٹی چیزیں بھی اہمیت رکھتی ہیں جیسے کوئی شخص منیجر سے بات کرنے کے لیے فون کرتا ہے اور آپ کے ملازمین نوٹس کرتے ہیں اس طرح کی مستقل غلطیاں ادارے کی کردگی میں کس قسم کا اثر ڈالتی ہے جوب کی اتمنان پر ملازم کو رکھنے پر حقیقت کی گہرائی پر نتیجے میں ادارہ کس قسم کے ٹکس ادا کرتا ہے اور کاموں کے انجام پذیر ہونے کی رفتار پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے دوسری طرف کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے خود کو ایک قابل اعتماد مشتبع انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں میں آپ کو ویلی تھائم کی کہانی سناتا ہوں مختصرا انیس سو نوے میں کوئیت کو ازاد کروانے کے لئے سیرائی طوفان کی مہم سے پہلے تھائم کو اس اچھی شورت کی بنا پر اکساس میں دو ہزار جوانوں کے بکتر بند گاڑیوں پر مجتمل دستے کا بٹا لہن کمانڈر بنایا گیا جو وہاں کا بدترین دستہ تھا لیکن اس کی زیر کمان بہت قلیل عرصے میں دستے باقی تمام دوستوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے حیرت انگیز ترکی کی اور اس وقت وہاں کے ڈوی ان چیف آف سٹاف کرنل نومی فرنکس نے انہیں بہترین کرکردگی پر احزازات سے نوازا جب تھائم کا دستہ میدار جنگ میں جانے سے پہلے سعودی عرب میں صف آرہ ہوا تھائم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ وہ از خود اپنے میں سے ان آدمیوں کو منتخب کرے جن کو وہ اس زندگی اور موت کی صورتحال میں اپنی کمان کے لیے قابل اعتماد سمجھتے ہیں انہوں نے متفقہ طور پر آپ نے انہیں افیسرز کو چنا جنہوں نے افٹی ہود میں بدترین سے بہترین بننے میں ان کی کمان سبالی تھی ان کی معتبری ثابت ہو چکی تھی وہ واضح طور پر اعتماد کرنے کے قابل تھے پیٹر ڈروقر کہتے ہیں آپ ایک بہت بڑی نگہانی آفت سے نہیں بچ سکتے لیکن آپ ایک ایسا ادارہ بنا سکتے ہیں جو ہما وقت جنگ کے لئے تیار رہے جس کا مورال انتہائی بلند ہو جو کام کرنا جانتا ہو جو خود پر اعتماد کرے اور جہاں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرے فوجی تربیت میں پہلا اصول فوجیوں کو ترغیب دینا ہے کہ وہ اپنے افسروں پر اعتماد کرے کیونکہ اعتماد کے بغیر وہ لڑ نہیں سکیں گے میری ایک دوست نے حال ہی میں مجھے ایک مثال بتائی کہ لوگوں کے سامنے ایک ایسا شخص بننے میں جس پر لوگ اعتماد کر سکے کہ خیال نے خندانی سطح پر اسے متاثر کیا اس نے بتایا بہت سال پہلے ایک نئی ماں کی حصیر سے میں نے ایک آرٹیکل پڑا جس کا نام تھا کیا آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرتا ہے مصنف نے نشندہ ہی کی کہ ولدین ہونے کے ناتے ہم اپنے بچے کو اکثر کہیں گے نہ کرو بجائے ان طریقوں کی پیروی کرنے کے جن کے استعمال سے وہ ہماری بات پہلی دفعہ میں ہی مان جائیں نتیجتا بچے سیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام مسلسل کرتے جائیں گے تو ولدین آخر کار تھک ہار کر بیٹھ جائیں اور وہ اپنی مرضی سے ہر کام کر سکیں گے بچے بڑوں پر اعتماد قائم نہیں کر سکتے کہ جب بڑے کسی کام کو نہ کرنے کا کہتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر مسننف نے اعتماد قائم کرنے اور بڑھانے کے متاثر کن طریقے تجویز کیے مثال کے طور پر جب آپ کسی چھوٹے بچے جس نے نیا نیا چلنا سیکھا ہو کو کسی کام سے رکھے اور وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ جلدی سے اسے وہاں سے اٹھائیں اور اس کام سے دور کر دیں جو وہ کر رہا تھا اس خیال نے کئی سال تک میرے بچوں کے ساتھ میرے معاملات پر گہرہ مصبت اثر مرتب کیا اس خیال پر حمل پیرا ہونے لیکن اس سے غیر معمولی فوائد بھی ملتے ہیں اپنی بات کو بار بار دورانے میں وقت برباد کرنے کے بجائے آپ کو ایکی دفعہ جواب دینا پڑتا ہے آپ کا بچہ اعتماد کرنا سیکھتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں اس کی پبندی بھی کرتے ہیں آپ ہر جگہ گھروں میں اس کے برعکس دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ والدین جو اپنے بچوں کو ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات پر عمل کروانے میں اس وقت ناکام ہو جاتے ہیں جب ان ہدایات کو جھٹلا دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے فائدہ نقصان بہچانے بغیر چیزوں کو جھونکہ توں کو بھول گھر لیتے ہیں کیونکہ والدین اپنے کاموں میں الجے ہوئے ہوتے ہیں یا دوسرے بڑوں کے ساتھ گفتگو میں مشہور رہتے ہیں اور بچوں پر خصوصی توجہ نہیں دیتے اور اس کے نتائج آپ نجوانوں میں دیکھتے ہیں جو مستقل اپنی حدوں کو پار کرتے رہتے ہیں اور والدین کی اور وہ اپنے ساتھیوں سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ بلند ستھی اعتماد قائم کرنے سے ان چنوتی بھرے سالوں کے دوران ان دونوں والدین اور نوجوانوں کی اتمنان پر بچوں کے کردار کی نشنمہ پر نمائی اثر ہوتا ہے اور اس بات کا فیصلہ بھی انہی سالوں کے دوران ہو جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں کس قسم کے والدین ملہزمین شہری بنیں گے ایک چوٹی کی معاون فرم کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ذاتی معتبری میں اضافہ لیڈرز کا دوسرا سب سے تسلیم شدر بھی تھا دلچسپ بات یہ ہے منظوری کی خطوط لکھتے ہیں پوچھتا ہے کہ وہ تین بنیادی جہتوں کے بارے اپنا رجحان بتائیں ان تین میں سے ایک زیل میں دیا گیا ہے ہاوارڈ بہنس اکول ایسے نمائیہ لیڈرز پیدا کرنے کا پبنگ ہے جو دوسروں میں اعتماد اور بروسے کو متاثر کر سکے براہ مربانی درخواست گزار کے آپ کے ادارے اور کمیونٹی میں رویہ یعنی مثلا دوسروں کی عزت امانداری کاملیت ذاتی رویہ کا محاسبہ پر تفسرہ کریں جرار ایر پہ کہتے ہیں پیشہ ورانہ یا ذاتی نکتہ نظر کی روح سے اعتماد قائم کرنے کا واحد طریقہ قابل اعتماد بننا ہے یاد رکھئے معتوری ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں ہم خود اعتمادی میں اضافہ کرنا پسند کر سکتے ہیں جو ہمارے اندر سے باہر کی طرف بہتا ہے اور نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگیوں کی بھی جہت متاثر کرتا ہے کام پر موجود گہکوں کے ساتھ ہمارے پروگراموں میں ہم شرقہ میں سے ہر ایک کے ساتھ الادہ اصل کام سے پہلے ایک چھوٹی سی مشک کرتے ہیں جس میں ہم انہیں ان لوگوں کی تصویری کار دیتے ہیں جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جلدی سے ان تصویروں کے دو ڈھیروں میں تقسیم کر دیں نمبر ون میں اس شخص پر اعتماد کرتا ہوں یا نمبر ٹو میں اس شخص پر اعتماد نہیں کرتا اگر کوئی ادارے میں نیا شامل ہوا ہے تو ہم ایک تیسرے امکان کی اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ میں ابھی اس شخص کو اتنا نہیں جانتا کہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ آیا میں اس پر اعتماد کرتا ہوں یا نہیں یہ دیکھنا ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے کہ لوگ کتنی تیزی سے یہ فیصلے کرتے ہیں جیسے ہی وہ تصویروں کو دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو اعتماد یا بد اعتمادی کا فوراً احساس ہوتا ہے جس کا ادراک ان کا دماغ انتہائی آسانی سے کر لیتا ہے یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ زیادہ تر کیسوں میں وہی لوگ ان لوگوں کے بارے میں سوچ جنہیں آپ جانتے ہیں ان کی تصویروں کو آپ کس دیر میں رکھنا چاہیں گے اور کیوں اب ذرا مشکل سوال کی طرف آتے ہیں اگر آپ کی تصویر ان لوگوں کو دی گئی تصویروں میں شامل ہو جو آپ کو جانتے ہیں تو وہ آپ کی تصویر کس ڈیر میں رکھیں گے اور کیوں جیسے میں نے اس باپ کی آغاز میں کہا تھا کہ چار آناسر مل کر معتبری تخلیق کرتے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ مدرجزیل خود تجزیاتی سوال نامے کو حل کرنے میں دلچسپی رکھیں تا دیکھتے ہیں میں آپ کو پیشگی خبردار کر دوں کہ یہ سوال خاصے مشکل ہے یہ سوالات اپنے حل کے لیے روح کی سچی تلاش اور گہری جانج کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن میں آپ کی حسلہ حفظہی کرتا ہوں کہ آپ اس سوال نامے کو حل کریں اور اپنے آپ سے مکمل امانداری کا مظاہرہ کریں یہ آپ کو اپنی ذاتی معتبری کے بنیادی ناصر کو سمجھ اپنی کجھیوں کو جانج اور ان مقامات پر اپنی کوشوں کو مرتقز کرنے جہاں سے آپ بہترین نتائج پیدا کر سکتے ہیں میں آپ کی مدد کرے گا ان سوالات کا سچائی سے جواب دینے کا عمل آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ کرے گا سوال نامے کے ہر حیثے میں دیئے گئے بیانات کو ہر سٹ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس نمبر کے گر دائرہ لگا دیں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہ اس تسلسل میں آپ کا صحیح ترین مقام ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بیان کے دائیں والے حیثے سے تعلق رکھتے ہیں پانچ کا مطلب ہے کہ آپ اس بیان کے بائیں والے حیثے کو اپنا بہترین اظہار سمجھتے ہیں دو تین اور چار درمیان میں مختلف مقامات کی نشندہ ہی کرتے ہیں حصہ اول میں بعض اوقات لوگوں کی یا صورتحال کی غلط نمائندگی کے لیے سفید جھوٹ بول کر خود کو بہلاتا ہوں یا اپنی مرضی کی نتائج حصل کرنے کے لیے سج کو توڑتا مرودتا ہوں درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف ہر سطح پر میں دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات میں مکمل امانداری کا مظہرہ کرتا ہوں دوسرا سوال دائیں طرف کا بعض وقات میرے کول و فیل اور افعال و اقدار کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں والا طرف میں وہی کچھ کہتا اور کرتا ہوں جو میں سجتا اور سوال نمبر تی دائیں طرف والا میں اپنی اقدار کے بارے میں زیادہ واضح نہیں ہوں کچھ چیزوں کا ساتھ دینا میرے لئے مشکل ہوتا ہے جب دوسرے ان کی نفی کر رہے ہوں درمیانہ حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف میں اپنی اقدار کے بارے میں بہت واضح ہوں اور ان کی پاسداری کرنے کا حسلہ بھی رکھتا ہوں سوال نمبر چار دائیں طرف والا میرے لئے یہ ماننا مشکل ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا بھی صحیح ہو یا کوئی ایسی اضافی معلومات بھی ہوں جو میرے علم میں نہیں جن سے میرا زہن بدل جائے درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بایاں طرف میں حقیقتا نئے خیالات جاننے کی امکانات کو قبول کرتا ہوں جو میرے معاملات پر نظر ثانی کی یا میری اقدار کی دوبارہ تحریف کی بھی وجہ بن جائیں سوال نمبر پانچ مجھے اپنے ذاتی مقرر کردہ مقاصد حصل کرنا یا اہد نبھانا بہت مشکل لگتا ہے درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بایاں طرف میں مستقلا خود سے اور دوسروں سے اہد کرنے اور انہیں نبھانے کے قابل ہوں حصہ اول جو تھا یہ سارا حصہ اول تھا جو پانچ سوالوں پر مشتمل تھا اس کے کل نمبر آپ لگائیں اور ممکنہ نمبر پچیس ہے اب ایسا دوم کی طرف چلتے ہیں حصہ دوم سوال نمبر ایک میں واقعی ہی لوگوں کو زیادہ پروان ہی کرتا سوائے ان کے جو میرے بہت مجدی ہوں میری لئے اپنی زندگی کے ذاتی مسائل سے ہٹ کر کسی مسئلے پانچ بائیں طرف میں حقیقتا دوسروں کی پروہ کرتا ہوں اور دوسروں کی خیرخواہی کے لئے سچے دل سے سوچتا ہوں سوال نمبر دو دائیں طرف میں زیادہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا میں نے اپنے محرکات کو بہتر بنانے کے لئے اندرونی گرہی میں بہت کم اگر کبھی کام کیا ہے درمیانی ایسا ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف میں شعوری طور پر اپنے محرکات سے اگاہ ہوں اور میں اس بات کو یقینی بنانے کے لئے صحیح وجوہات کی بنا پر صحیح کام کر رہا ہوں ان کی صفیح ستھرائی زیادہ زور ڈالتا درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف میں ایسے حل ڈھونٹنے کی مستعد کوششیں کرتا ہوں جو شامل کار ہر ایک کو فائدہ دے سوال نمبر چار میرے رویعے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایسا نہیں لگتا ہوگا کہ میرے ذہن میں ان کے بہترین مفاد کے لئے کچھ تھا درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف دوسرے لوگ میرے کام کو دیکھتے ہوئے واضح طور پر یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں حقیقتا ان کے بہترین مفاد کے لئے کچھ ہے سوال نمبر پانچ دائیں تو وہ میرے پاس نہیں ہوتی درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف میں پرخلوص یقین رکھتا ہوں کہ میرے حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ کافی سے زیادہ کچھ موجود ہے حصہ دوم کے کل نمبر لگائیے اور ممکنہ نمبر ان پانچ سوالوں کے پچیس ہیں حصہ سوم سوال نمبر ایک دائیں طرف مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی موجودہ جاب میں اپنی صلحیتوں کا پوری طرح استعمال نہیں کر رہا ایک دو تین چار پانچ درمیانی حصہ بائیں طرف میرے کام میں میری صلحیتوں اور مواقع کے درمیان انتہائی مماثلت ہے سوال نمبر دو دائیں طرف اپنے کام پر متاثر کن بننے کے لیے مجھے جس علم اور مہارت کی ضرورت ہے میں وہ پوری طرح حاصل نہیں کر پایا درمیانی حصہ یہ درمیانی حصہ جو ہے یہ نمبروں کے لیے ہے ایک دو تین چار پانچ دائیں طرف میں نے وہ نمبر تین دائیں طرف اپنی زندگی کے مختلف میدانوں میں اور کام پر مطلوب اپنے علم اور مہارت میں اضافے کا مجھے کبھی کبھار ہی موقع ملتا ہے درمیانہ حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف اپنی زندگی کے تمام اہم میدانوں میں مطلوب اپنے علم دائیں طرف میں واقعاتا پر یقین نہیں ہوں کہ میری مضبوط ترین مہارتیں کون سی ہیں میں زیادہ تر اپنی کمزوریوں کو بہتر بنانے کی کوششوں پر توجہ دیتا ہوں درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف میں نے اپنی مضبوط ترین مہارتوں کو پہچان لیا ہے اور میری ساری توجہ ان کے بہترین استعمال پر مرکوز ہے سوال نمبر پانچ دائیں طرف اس نکتے پر میں واقعہ تن نہیں جانتا کہ اعتماد کیسے قائم ہوتا ہے درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف میں جانتا ہوں کہ اعتماد کیسے قائم کیا جاتا ہے کیسے بڑھایا جاتا ہے کیسے پھلایا جاتا ہے اور کیسے بحال کیا جاتا ہے اور میں شعوری طور پر ایسا کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہوں اور ممکنہ نمبر پچیس ہیں کل نمبر لگائیے اور ممکنہ نمبر نمبر جو ہیں وہ پچیس ہیں حصہ چہارم سوال ایک دو تین چار پانچ میرا گزشتہ ریکارڈ یقینا دوسروں کو مطمئن کر دے گا کہ میں مطلوبہ نتائج حاصل کر لوں گا سوال نمبر دو دائیں طرف میں اپنی کوششیں اسی کام پر مرکوز رکھتا ہوں جو مجھے کرنے کے لئے کہا جائے درمیانی حصہ ایک دو جب میرے گزشتہ ریکارڈ پر گفتگو کا موقع آتا ہے تب یا تو میں چھپ رہتا ہوں یعنی میں ڈینگی نہیں مارنا چاہتا یا اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ درمیانی حصہ بائیں طرف میں دوسروں سے اپنے گزشتہ ریکارڈ کے بارے میں مناسب طور پر اس طرح سے بات کرتا ہوں جس سے اعتماد مصبت طرز پر متاثر ہوتا ہے سوال نمبر چار دائیں طرف میں اکثر شروع کردہ کام ختم کرنے میں نہ کام ہو جاتا ہوں درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف کبھی کبار کے لاوہ جو میں شروع کرتا ہوں اسے ختم کرتا ہوں سوال نمبر پانچ دائیں طرف میں نتائج حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتا میں بس انہیں حاصل کرتا ہوں درمیانی حصہ ایک دو تین چار پانچ بائیں طرف میں اعتماد کو مصبت طور پر متاثر کرنے والے طریقوں سے مستقل نتائج حاصل کرتا ہوں حصہ چہارم کے کل نمبر لگائیے اور ممکنہ نمبر پانچ سوالوں کے پچیس ہیں اور پورے سوال نامے کے نمبر ان چار حصوں کے نمبر ممکنہ نمبر سو ہیں اور آپ نے کتنے نمبر حاصل کی وہ لگئیے اب اپنے نمبروں پر نظر دڑائیں اگر آپ کے کل نمبر نوے اور سو کے بین بین ہیں تو آپ انتہائی معتبر شخصیت ہیں آپ کردار اور اہلیت دونوں کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے اہم کیا ہے اور آپ اس کا اور آپ انہیں مصبر نتائج پیدا کرنے کے لئے متاثر کن طریقے سے بڑھاتے اور استعمال کرتے رہتے ہیں نتیجتا آپ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں اور لوگ آپ پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے نمبر ستر سے نوے کے مابین ہیں تو آپ کی معتبری میں تھوڑا سخلا ہوگا اگر آپ کے نمبر ستر یا اس سے کم ہے تو آپ کو معتبری سے متعلق زیادہ سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ ان مخصوص سوالات کا زیادہ غور سے تجزیہ کرنا چاہیں گے جن میں آپ نے اپنے آپ کو کم نمبر دی ہم جیسے جیسے اس چار تہیں اب ہم بات کرتے ہیں چار تہوں کے بارے میں سوال نامے میں موجود ہر حصہ معتبری کی چار تہوں میں سے ایک کے ساتھ مربوط ہے یہ تمام وہ بنیادی اناثر ہیں جو آپ کو اپنے آپ اور دوسروں دونوں کے لئے قابل بروسہ بناتے ہیں آپ انہیں انہی اناثر کے طور پر جان لیں گے جو قانون کی عدالت میں موجود مستند گواہ کی مانند آپ کی معتبری کو ثابت کریں گے یا تباہ کر دیں گے پہلی دو تہیں کردار سے متعلق ہیں دوسری دو اہلیت سے متعلق اور معاملات سے متعلق ہے یہی وہ بات ہے جس کے متعلق بہت سے لوگ سوچتے ہیں جب انہیں اعتماد کا خیال آتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے کاملیت کا مطلب ایمانداری ہے جب کہ کاملیت میں ایمانداری کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں یہ مختلف اشیاں کے انزمام کا عمل ہے یہ کہے پر عمل کرنے کا نام ہے یہ اندر اور باہر کے منتبق ہونے کا نام ہے یہ آپ کے عقیدوں اور اقدار کی پسداری کی حسلے کا نام ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اعتماد شکنی کاملیت شکنی ہے دوسری تہ مقصد دوسری اور ہمارے نتیجتاً رویہ سے ہے اعتماد اس وقت بڑھتا ہے جب ہمارے مقاصد واضح اور مشترکہ مفاد پر مبنی ہوتے ہیں دوسرے الفاظ میں جب ہم حقیقتاً صرف اپنے لئے ہی نہیں سوچتے بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں یا خدمت کرتے ہیں جب ہم کسی کے بارے میں مشکوک ہو جائیں یا ہمیں یقین نہ ہو کہ وہ ہمارے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں ہم ہر اس چیز کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں کاملیت اور مقصد دونوں کردار کے معاملات ہیں جان ہرس مین کہتے ہیں زندگی یا کربار کے کھیل میں کوئی اخلاقی مختصر راستے نہیں ہیں بنیادی طور پر لوگ تین طرح کی ہوتے ہیں نکام لوگ عارضی کامیاب لوگ اور وہ لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں اور مستقل کامیاب رہتے ہیں کردار ہی امتیاز ہے تیسری طے سلائدوں کے معاملات سے متعلق ہے یہ وہ قابلیت ہیں جو اعتماد کو متاثر کرنے کے لئے ہم میں پائی جاتی ہے جیسے کہ ہمارا ٹیلنٹ رجحان مہارت علم اور مشاغل وغیرہ یہ وہ ذرائع ہیں جو ہم نتائج پیدا کرنے کے لئے استعمال کام یعنی دماغ کا پریشن مسال کے طور پر کرنے کے لئے تربیت یافتہ ماہر نہیں ہے اس کی معتبری اس میدان میں مشکوک رہے گی سلائیتوں کا تعلق اعتماد قائم کرنے بڑھانے پھیلانے اور بحال کرنے کی قابلیت سے ہے اب ہم تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں پہلی تہ کاملیت کے بارے میں کیا آپ موافق ہیں وارن بوفیٹ کہتے ہیں میں لوگوں کو عجرت پر رکھنے سے پہلے ان میں تین چیزیں رکھتا ہوں پہلی ان کی ذاتی کاملیت دوسری ذہانت اور تیسری کام کرنے کی برپور سلائیت لیکن اگر آپ کے پاس پہلی چیز نہیں ہے تو بقیہ دو آپ کو قتل کر دیں گی روم میں مناقضہ اٹالیا ماسٹرز دوزار پانچ ٹورنمنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں ٹینس چمپین انڈی رادک کا مقابلہ سپین کے فرنان دور دسکو سے ہو رہا تھا میچ پوائنٹ رادک کے حق میں ہو رہا تھا جب ورڈاسکو نے دوسری دفعہ سروس کی اور لائن جج نے گیند کو مقررہ حدود سے بہر قرار دیا اور شائقین نے رادک کے حق میں نعرہ بازی شروع کر دی ورڈاسکو درمیانی جال کی طرف آیا تا کہ وہ رادک سے ہاتھ کر رہا حد کے اندر تھا اور امپائر کی توجہ سفید لائن پر موجود اس نشان کی طرف دلائی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گیند لائن سے پیچھے نہیں گیا تھا بلکہ اس کے اوپر لگا تھا حیران امپائر نے رادک کو اسے جھٹلانے کی اجازت دے دی اور پوائنڈ ورڈاسکو کو مل گیا ہر شاہ سیران تھا روایتی طور پر کوئی کھیل اعزازی نظام کے تحت نہیں کھیلا جاتا لیکن امپائر کے فیصلے کے برخلاف رادک نے اپنے خلاف فیصلے سنایا اور میچ ہار گیا اگرچہ رادک اس دن میچ ہار گیا تھا لیکن اس نے اس سے کہیں زیادہ اہم چیز جیت لی اس نے معتبری جیت لی اس نے اعتماد جیت لیا کاملیت کے اس اظہار نے کس طرح اسے معتبری بخشی ذرا اس طرح سے دیکھیں اگر دوبارہ کبھی انڈی رادک نے امپائرز کے کسی فیصلے کو چیلنج کیا تو ان کا ردیامل کیا ہوگا یقینا وہ اس کے چیلنج کو زیادہ سے زیادہ عزت دیں گے اس کے شورت مسلم ہے اس کی معتبری اس کا ساتھ دیں گی یہ بھی کہ انڈی رادک اپنے بارے میں کیا سوچتا اسے کیا محسوس ہوتا اگر وہ یہ جانتے ہوئے جیل قبول کر لیتا کہ گین مقررہ حدود سے باہر نہیں تھا انڈی رادک کا اس دن کوٹ میں رویہ میرے لئے ایک الامت بن گیا ہے جسے میں رادک کی پسند کہتا ہوں جس میں اس نے کاملیت کا مظاہرہ کیا حالانکہ یہ اسے مہنگا بھی پڑا یہ کاملیت معتبری اور اعتماد کے درمیان موجود واضح رابطے کو بیان کرتا ہے خود سے بھی اور دوسروں سے بھی ہانگ پالسن کہتے ہیں میرے لئے کاملیت ابتدائی لفظ ہے جس کا پوری انسان سے اس کے کردار سے اس کی تکمیل سے اور اس کی اچھائی سے گیرہ تعلق ہے میرے نزدیک کاملیت سے برپور ایک مرد آزن ہے مکمل ہے اور عالی کردار کی حامل ہے ایک باعصول شخصیت دراخت کی اٹھان کو استعمال کرنا ہو تو کاملیت اس کی جڑ ہے اگرچہ یہ زمین میں کہیں چھپی ہوتی ہے اور اکثر اوقات نظر بھی نہیں آتی لیکن یہ پوری دراخت کی نشنمہ سالمیت مضبوطی اور پھلاو کے لیے انتہائی نہ گزیر ہوتی ہے ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے جن کی نتائج حیرت انگیز ہوتی ہیں حتی کہ ان کی نیت بھی بعض اوقات اچھی ہوتی ہے لیکن بد قسمتی سے وہ اپنی مقاصد کی تکمیل غیر اماندرانہ اور بے اصول طریقوں سے کرتے ہیں یہ نتائج ذرائع کی توجیح ہوتے ہیں والی سوچ ہے یہ ملمہ کاری دھوکہ دئی فراد استحصال اور رسوئی کی طرف لے جاتی ہے دوسری طرف بقیہ تین سطحوں کو چھوڑ کر صرف کاملیت کا حامل ہونا صرف ایک اچھا انسان ہونے جو بنیادی طور پر بیکار ہے ہمارے درخت کی نشنمہ میں وہ ایک کٹے ہوئے تنے کی ماند ہے جس کے فوائد بہت مختصر ہیں آپ ایک راز کی حفاظت کے لیے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ اس پر کسی کام کی دوبارہ وہی بات کہ اعتماد اور محتبری کے لیے چاروں سطحوں کا ہونا ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی نشات ثانیہ سے ملحقہ مسائل کے بارے میں آخر کاملیت ہے کیا آج کی دنیا میں بہت سے لوگ کاملیت کو اخلاقیات کا نام دیتے ہیں شاید کارپوریٹ اور دوسرے حالیہ سکنڈلز میں حالیہ اضافے کا کم از کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ اس سے اخلاقیات کے ایک عملی لیکن پنہا نشات ثانیہ کو شہ ملی اور بہت سے لوگوں نے پہچانا کہ آج کی دنیا میں اخلاقیات کی کمی بد اعتمادی کو محمیز کرتی ہے پیٹریکا ابرڈین کہتے ہیں بہران بے ایمانی اور عوامی بد اعتمادی ہیراک میں سے اخلاقیات اور ازاد مہمجوہی کے جذبے کے احیاء کے لیے کی جانے والی بنیادی کوششیں زور پکڑ رہی ہے اور لاکھوں انسانوں کے لیے باعث کشش ہیں تاہم کرباری اداروں میں موجود ایک مسئلہ کاموں کی بجا آوری پر ارتکاز کے لیے بہت سے اخلاقی حل ہیں اخلاقیات کی تعمیلی تعریف کاملیت یا اکملیت کا حصہ نہیں ہے یہ ایک نظر انداز کی گئی اور قدر امیانہ سی تعریف ہے جس کا مطلب محض اصولوں ارتکاز سربینز آگرلے اور اسی طرح کے دوسرے بازابطہ اصولوں کی بنیاد پر بنائے گئے قوانین پر ہوتا ہے نہ کہ اقدار کی وضاحت اور ان اقدار کو کاملیت کی انتہائی سطح تک پروان چڑھانے سے نتیجتا کمپنیوں کے پاس بہت بڑے اور پچیدہ حکمت خیر منصوبے ہوتے ہیں علاوہ عظیم لوگ دوسروں سے دورہ اور ظالم روی اختیار کر سکتے ہیں لیکن جب تک انہیں کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا یا کسی بیش قیمت اصول کی قربانی نہیں دینی پڑتی اور جب تک وہ نتائج حاصل کر رہی ہوتی ہیں کمپنیا روایتی طور پر اس بارے میں سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتی ایلن گرین سپین کہتے ہیں اصول کردار کی جگہ نہیں لے سکتے اب ہم بات کرتے ہیں کاملیت کے تعریف کے بارے میں بہت سے لوگوں کے لیے کاملیت کا مطلب ایمانداری ہے اگرچہ کچھ لوگوں کو شوری طور پر احساس نہیں ہوتا لیکن ایمانداری نہ صرف سچ بولنے کا نام ہے بلکہ اچھا تأثر پیدا کرنا بھی ایمانداری کا ہی ایسا ہے این ممکن ہے کہ کوئی سچ تو بولتا ہو لیکن اچھا تأثر نہ پیدا کر سکے چھوٹے معاملات میں سچ کی پرواہ نہیں کرتا اس پر اہم معاملات میں بروسہ نہیں کیا جا سکتا بہت سے منیجرز اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں لیکن پھر بھی تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ زیادہ تر ملازمین کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ انتظامیہ ایماندار ہے یا ایمانداری سے ابلاغ کر دی ہے انگریز مصنف ماریا لوئس نے کہا تھا میں ہزاروں کام چوروں سے ملی ہوں لیکن کبھی میرا سامنا ایسے کام چور سے نہیں ہوا جو اس بات کا اعتراف کرتا ہو اس کا یہ نکتہ بہت مزائی انداز میں فلم میں کیپٹن گیا جب وہ کہتا ہے میں ایک بے ایمان شخص ہوں اور ایک بے ایمان شخص کی بے ایمانی پر آپ ہمیشہ ایمانداری سے یقین کر سکتے ہیں یا ایماندار لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کیونکہ آپ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کب وہ کوئی غیر معمولی چلاکی کر بیٹھے یقینا ایمانداری کاملیت کا حیثہ ہے سچ بولنا اور اچھا تأثر چھوڑنا لیکن اس کے ساتھ کم از کام تین اضافی خوبیاں ہیں جو اتنی ہی اہم ہیں اب ہم بات کریں گے ہم اہنگی کے بارے میں ایک شخص کاملیت کا حامل ہو سکتا ہے اگر اس کے کول و فیل میں تزاد نہ ہو جب وہ پورے کا پورا اندر سے باہر سے ایک جیسا ہو میں اسے اہم اہنگی کہتا ہوں اور یہ تعمیل نہیں بلکہ اہم اہنگی ہے جو آخر کار معتبری اور اعتماد پیدا کرتی ہے ایسے لوگ جو ہم اہنگ ہوتے ہیں اپنی گہری ترین اقدار اور عقیدوں کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ اپنے کہے پر عمل کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں وہ دوسروں کی عراس میت خارجی طاقتوں سے یا لمحاتی فوائد سے نہیں ہنگ جاتے جس آواز کو وہ سنتے اور رد عمل ظاہر کرتے ہیں وہ صرف ضمیر کی آواز ہوتی ہے ہم اہنگی کی ایک بڑی مثال مہتمہ گاندی ہیں ایک مرتبہ انہیں انگلستان میں دار العوام کے سامنے تقریر کرنے کے لئے بلایا گیا بغیر نوٹس استعمال کیے وہ دو گھنٹے تک بولتے رہے اور مخالف حاضرین کو کھڑے ہو کر تعظیم دینے پر مجبور کر دیا ان کی تقریر کو سن کر کچھ صحافیوں نے ان کے سیکٹری ماؤتھو دسائی سے رابطہ کیا اور گاندی کے بغیر کوئی لکھی ہوئی چیز استعمال کیے اتنی دیر تک حاضرین کو ممہود کر دینے پر تشکیق کا اظہار کیا دسائی نے جواب دیا گاندی جو سوچتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ سب ایک جیسا ہے انہیں لکھی ہوئی چیز کی ضرورت نہیں میں اور آپ ہم سوچتے ایک چیز ہیں محسوس دوسری کرتے ہیں کہتے تیسری ہیں اور کرتے چوتھی ہیں لہٰذا ہمیں لکھی ہوئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ہم اصل موضوع پر قائم رہ سکیں اس طرح کے اصولوں کی طاقت کے بل بوتے پر اور لوگوں کے ساتھ مکمل ہم اہنگی کے ساتھ رہنے سے گاندی نہ صرف اندوستان بلکہ پوری دنیا میں حیرت انگیز مصبت نتائج پیدا کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس حقیقت سے قطع نظر کہ انہوں نے کبھی کوئی عوامی دفتر نہیں سنبھالا اور نہ ہی کسی لیڈرشپ پوزیشن میں رہے جب آپ اپنے عقائد اور اصولوں سے اندرونی ہم اہنگی کا استقلال سے مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ پیشہ ورانہ اور ذاتی دونوں طرح کی تعلقات میں اعتماد کو متاثر کرتے ہیں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ مضبوط پختہ اور قابل اعتماد ہیں اور آپ ان طریقوں پر زندگی گزارنے کے پابند ہیں جو مخصوص مصبت نتائج پیدا کرتے ہیں اور اس طرح ان کے آپ پر اعتماد کی توسیق ہوتی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے عاجزی کے بارے میں کاملیت میں عاجزی بھی شامل ہے بہتر سے بہترین کی تحقیق کرتے ہوئے مشہور کرباری ماہر جم کولز نے ان بہتر کمپنیوں کا تجزیہ کیا جو بعد آزان بہترین کمپنیوں میں تبدیل ہو گئی تا کہ ان کی کمیابی 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 کی وجہ ریافت کر سکی انہیں دو چیزیں نظر آئیں اور وہ ہیران رہ گئے پہلی چیز یہ تھی کہ اپنی تحقیق میں ایگزیکٹیوز کو نظر انداز کرنے کی خواہش کے برعکس ڈیٹا نے انتہائی شدت سے ظہار کیا کہ لیڈرشپ کا کردار انتہائی اہم ہے جیسے کہ کولنز سے مشاہدہ کیا تمام بہتر سے بہترین کمپنیوں کے پاس تبدیلی کے وقت پانچمیں درجے کی لیڈرشپ تھی دوسری چیز وہ تھی جس نے اس پانچمیں درجے کی لیڈرشپ کو ترقیب دیا تھا کولنز نے کہا تھا ایک بہتر کمپنی کو بہترین کمپنی میں تبدیل کرنے کے لیے جس ترہ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے دریافت کرنے کے بعد ہم حیران رہ گے یا یوں کہنا چاہیے کہ شاکڈ رہ گے بڑی شخصیتوں والے ہائی پروفائل لیڈرز جو شہ سرخیاں بناتے ہیں اور سی لیبریٹرز بن جاتے ہیں کی نسبت بہتر سے بہترین لیڈرز مریخ سے آئے شرمیلے یہ لیڈرز شخصی آجزی اور پیشہ ورانہ مہارت کا متناقص امیزہ ہوتے ہیں آخر عجز کس طرح سے زندگی میں لیڈرشپ کی صورت میں اشکار ہوتا ہے ایک آجز انسان صحیح ہونے کی نسبت صحیح کیا ہے پر غور کرتا ہے نظریات کا مالک بننے کے بجائے اچھی نظریات پر عمل کرتا ہے پرانے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے بجائے نئی حقیقتوں کو قبول کرتا ہے صرف اپنی واہ واہ کروانے کے بجائے ایک گروہ کی تشکیل پر زور دیتا ہے کسی کام کی تکمیل کے لیے خود نماشائی کی جگہ شرکت کی نمائش کے بارے سوچتا ہے عاجز ہونے کا مطلب کمزور خموش طبع یا خود کو مٹانا نہیں ہے اس کا مطلب اصولوں کی شناخت اور انہیں خود پر لاغو کرنا ہے اس کا مطلب سخت مخالفت میں بھی اصولوں پر لڑھ جانا ہے عاجز لوگ شدت سے بحث و مباحث کر سکتے ہیں ذاتی قریبی تعلقات میں وہ زیادہ وضاحت اور مضبوطی سے اپنے بارے میں ظہار کر سکتے ہیں لیکن وہ متشندد ملمہ شدہ اور ہر جیت کے معاملات میں نہیں اُلجتے وہ جانتے ہیں کہ کروباری اداروں اور ذاتی تعلقات میں لافانی اصول ہوتے ہیں اور وہ ان اصولوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود سے اپنے لئے قوانین وضع کرنے کی کوشش نہیں کرتے آجز لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہ وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے کندوں پر کھڑے ہو کر تارے نہیں توڑ سکتے انہیں معلوم ہے کہ وہ دوسروں کی مدد سے میراج کا سفر تیہ کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں کے چند پچیدہ ترین معاملات سے نمٹنے کی بنیاد اس حقیقت کی آجزانہ اور دانشمندانہ ادراک میں ہے کہ زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں سجایا جا سکتا آجزی کا متعزاد بد دماغی اور تکبر ہے جس کا مطلب اصولوں اور دوسروں سے اوپر اپنا جھنڈا لہرانہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں حسلے کے بارے میں کاملیت میں حسلہ بھی شامل ہے صحیح کام کرنے کا حسلہ چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو مجھے حال ہی میں اس طرح کی حسلے کی کہانی ایک ایسے آدمی کی بیوی سے سننے کو ملی جو چند سال پیشتر میڈیکل سکول میں داخلہ ملنا انتہائی مشکل ہے اور وہاں جا کر کچھ اچھا کرنے اور کمیاب ہونے کی خواہش بھی نئے آنے والوں کے لئے ایک دباؤ سے برپور مشکل مرحلہ ہوتا ہے میرے شور نے پڑائی میں سخت محنت کی اور اپنا پہلا امتیان دینے گئے میڈیکل سکول میں احزازی نظام اچھے رویہ کی توقع رکھتا تھا جس میں آپ خود اپنے کی کے ذمہ دار ہوتے تھے پروفیسر نے پرچے تقسیم کیے اور کمرہ امتیحان سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد طلبہ نے اپنے پرچوں کے نیچے سے اور اپنی جیبوں سے نکل کرنے کے لئے پرچیاں نکالنی شروع کر دی میرے شور کہتے ہیں کہ میرا دل زور زور سے رکھنے لگا کیوں کہ ان نکالوں سے مقابلہ کرنا انتہائی دشوار تھا اسی وقت ایک علمیہ اور لاغر طلب علم کمرے کے پچھلے ایسے سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں نے اس میڈیکل سکول میں داخلہ لینے کے لئے بہت میند کی ہے اپنے ابائی قسمے سے دور جہاں ایک چوبارے میں میری بیوی اور تین چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان سب سے دور میں یہاں پڑھ دے آیا ہوں اور تم میں سے میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو نکل کرتا ہے اور بہتر ہے کہ آپ یقین کر لیں انہوں نے یقین کر لیا جا رہی تھی اتنی ہی تیزی سے غائب ہونے لگے جتنی تیزی سے نمودار ہوئے تھے اس نے کلاس کے لیے ایک میعیار مقرر کر دیا جو آخر کار سکول کی تاریخ کے سب سے بڑے گرجویڈ گروپ کی شکل میں ظاہر ہوا اس دن جو شس کلاس روم میں کھڑا ہوا تھا بعد ازان ایک باعزت فیزیشن بنا یقیناً جو اس نے کیا وہ نہ تو آسان تھا اور نہ ہی سکول امیز لیکن یہ اس طرح کی حوصلے کا مظاہرہ تھا جو کاملیت کے لیے ضروری ہوتا ہے اس قسم کا حوصلہ جو لافانی اصولوں کی توسیق کرتا ہے دوسروں کو محمیز کرتا ہے ونسٹن چرچل کہتے ہیں حوصلہ انسانی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے کیوں کہ یہ خصوصیت باقی ماندہ کی زمانت دیتی ہے جیسے ہی آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں آپ کاملیت کا حامل سمجھتے ہیں کیا ان کی زندگیوں میں آپ کو یہ خصوصیات نظر آتی ہیں بلا شک کشوبہ وہ ایماندار ہیں لیکن کیا وہ ہم اہنگ آجز اور حسنا مند بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کاملیت کا ان کی اپنے بارے سوچ پر کیا اثر ہے کیا وہ آپ کی نظر میں معتبر ہیں کیا آپ ان پر بروسہ کرتے ہیں ایک درجے تک یا دوسرے تک غالبا ہم سب ہی ان معاملات میں خود کو بہتر بنا سکتے ہیں اس طرح کرنے سے ہم اپنی معتبری میں اضافہ کر سکتے ہیں اور آخر کار ہر کام کے کرنے کی رفتار کو بڑھا اور قیمت کو گٹا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنی کاملیت کو کیسے بڑھا جائے سو ہم اپنی کاملیت کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا اور ماننا ہوگا کہ ہم کس درجے کی کاملیت رکھتے ہیں اس مقام پر شاید درج زیل آپ کے لئے مددگار ثابت ہوں کیا میں دوسروں سے متعلق اپنے تمام معاملات میں ایماندار رہنے کی نیک نیتی سے کوشش کرتا ہوں کیا میں روایتی طور پر اپنے کہنے پر عمل کرتا ہوں کیا میں اپنی اقدار کو سمجھ ہوں کیا میں ان پر عمل کرنے میں آسانی محسوس جو مجھے اہم معاملات کے بارے میں دوبارہ غور کرنے یا اپنی اقدار کو دوبارہ سے وضع کرنے پر مجبور کرنے کیا میں مستقل خود سے عہد کرتا ہوں اور ان کی پاسداری بھی کرتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالات کے بارے میں حقیقتا غور کریں اور کھلے دل سے ان کے جو عباد دیں یقینا آپ بھی وہی کرنا چاہیں گے جو ہم اپنی اعتماد کی رفتار کی ورک شافز میں کرتے ہیں یعنی اپنے باس اپنے ساتھیوں اپنے گہکوں دوستوں اور خندان کے افراد سے یہ سوالات پوچھیں کہ وہ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں کیوں کہ ہم سب کی شخصیت میں ایسے پہلو ہوتے ہیں جن سے ہماری ذات نواقف ہوتے ہیں ہم بعض اوقات خود اپنی مضبوطی کے لیول کو جانچنے میں غلط اندازے لگا لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو چند بلند ستھ ہی ایک سال ریٹرز بھی تجویز کروں گا جو کاملیت کو بڑھانے میں طاقتور تفاوت پیدا کرتے ہیں نمبر خود سے آہد کیجئے اور ان کی پسداری کیجئے یقیناً اپنی کاملیت میں اضافے کے لیے خود سے آہد کرنے اور انہیں نبانے سے زیادہ تیز کچھ بھی نہیں ہے دوسری لہر یعنی تعلقات میں اعتماد میں ہم دوسروں سے آہد کرنے اور انہیں نبانے کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے لیکن دوسروں سے کیے گئے آہد نبانے میں آپ ہرگز کمیاب نہیں ہو سکیں گے اگر آپ نے خود سے آہد کرنا اور نبانا نہیں سیکھا ہوگا میری خندانی وراست کا ایک حیثہ وہ کہانی بھی ہے کہ کیسے میرے پر دادا نے لیٹل امریکن ہوتل کی زنجیر شروع کی جب وہ اٹھانہ سو نوے کی دہائی میں ایک گڈیریہ کا کام کرتے تھے وہ وائمنگ میں سردیوں کی ایک رات میں تیز برفانی توفان میں پھانس گئے جیسے جیسے توفان کا زور بڑھتا گیا پچاس میل فی گنٹا کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواوں اور سفر سے بھی کم درجہ حرارت کی اثرات اتنے شدید ہو گئے کہ انہیں حقیقتا ایسا لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے وہ سجدے کی حالت میں جھکے اور انہیں اپنے آپ سے اور خدا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس طوفان سے بچ گئے تو وہ اس ویران اور بے آباد جگہ پر اپنے تشکر کے اظہار کی علامت کے طور پر دوسروں کے لئے ایک پناہ گا تعمیر کریں گے خیر وہ اس رات بچ گئے اگرچہ انہیں کچھ وقت لگا لیکن آخر کار انہوں نے اس ویران جگہ کے درمیان میں ایک پناہ گا تعمیر کی آج بھی وہاں صرف ایک گیس سٹیشن اور بے ہنگم طور پر پھیلتا لٹل امریکہ موٹل ہے لیکن چھوٹے امریکہ کے قصبہ وائمنگ نقشے میں اب اپنی ایک جگہ رکھتا ہے اور مشہور سیاتی مقام کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے اے غیر معمولی کروباری کریئر کی بنیاد بھی بنا میرے پردادہ نے مرنے سے پہلے یہاں ہٹلوں گھروں پٹرول پمپوں اور فنانشل سروسز سمیت کئی علاقائی کروباروں کو جمعیا آج مجھے یقین ہے کہ میرے پردادہ جیسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی شاس کے لیے یہ کہنا انتہائی آسان ہوگا کہ ایسی ویران جگہ پر ایک موٹل کی تعمیر انتہائی احمقانہ خیال ہوگا اس آہد کا میرے پردادہ اور خدا کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا لیکن سٹیفن میک کوئے نے اپنے آپ سے ایک سنجیدہ آہد کیا تھا اور انہوں نے اس کی پاسداری بھی کی اور اپنے آہد کی پاسداری کی اس طاقت نے ان کے مجھ سمیت تمام ورسا پر بہت گہر اثر مرتب کیا جیسے جیسے میرے ذاتی اور کرباری تجربے میں زافہ ہوتا گیا میں خود سے کیے گئے آہد اور ان کی پاسداری کی اہمیت کا مزید سے مزید تر قائل ہوتا گیا یہ بڑے آہد بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ میرے پردادہ کا تھا یہ چھوٹے آہد بھی ہو سکتے ہیں حتی کہ بہت چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں جیسے الارم کے بجنے جب بھی ہم خود سے آہد کرتے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں ہم اپنی بڑے آہد کرنے اور انہیں نبانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں خود سے بھی اور دوسروں سے بھی اگر ہیں تو میں آپ کو چند چیزیں ہمیشہ اپنی ذہن میں رکھنے کی تجویز دوں گا سب سے پہلی بہت زیادہ کمیٹمنٹ مت کی جائے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خود کو نا کام ہی پائیں گے ایک مقصد ایک ہدایت ایک مرکز اور ایک حقیقی آہد کو الادہ الادہ رکھیں جب آپ خود سے کوئی آہد کریں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ دے ہوئے کریں کہ اس کے عوض آپ اپنی کاملیت کو گروی رکھ رہے ہیں دوسری بات خود سے کیے گئے آہد کو اتنی ہی عزت دیں جتنی آپ دوسروں سے کیے گئے آہد کو دیتے ہیں تیسری بات جذبات میں آ کر آہد نہ کریں میں نے یہ سبب ایک ٹھوکر سے سیکھا جو مجھے اس وقت لگی ہم سب باتیں کر رہے تھے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سوڈا پاپ کی جگہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے میں بہتری کے جوش سے بھر گیا اور بلا وجہ اکڑ فو دکھانے لگا آجزی کے بغیر میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والم میں اپنے آپ سے ایک اہد کر رہا ہوں کہ میں اس پورا سال پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیوں گا نہ ہی سوڈا نہ ہی جوسز کچھ نہیں صرف پانی خیر وہ ایک احمقانہ حرکت تھی اور مجھے اس پر پشتانہ بھی پڑا میں نے اہد نبایا لیکن یہ بہت مشکل تھا اس تجربے سے میں نے سیکھا کہ اہد کرتے وقت محتاط لینا چاہئے اور اس بات کا یقین کر لینا چاہئے کہ اہد ہمیشہ آجزی سے کیے جائیں تکبر سے نہیں اور آخری بات اہد کی پسداری کے دوران بعض اوقات اس سے نبہانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ دو کام کر سکتے ہیں پہلا اپنے آہد کو سنبھالنے کے لیے یا تو اپنا رویہ تبدیل کر لیں یا پھر اپنی اقدار کو اپنے رویہ کے حساب سے کم درجے پر لے آئیں پہلے انتخاب پر آپ اپنی کاملیت کو مضبوطی عطا کریں گے اور دوسرا اسے گھٹا دے گا اور مستقبل میں کیے جانے والے آہد اور انہیں نبانے کی آپ کی صلاحیت کو رفتہ رفتہ نیز تو نبود کر دے گا ساتھی ساتھ اقدار کے لحاظ سے سمت کی یہ تبدیلی چاہے چھوٹی سی کیوں نہ ہو آپ کو زندگی کے راستے پر اتنی دور تک لے جائے گی جہاں سے منزل تک پہنچ نہ ممکن ہو جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح گراف پیپر پر بنایا گیا ایک ڈگری کا فرق دو لائنوں کو لا متناہی فاصلوں تک لے جاتا ہے حالانکہ شروع میں وہ فرق محض ایک ڈگری کا ہوتا ہے نمبر دو واضح خوشات رکھئے جارج فشر کہتے ہیں اقتدار اپنائیے اور اصولوں پر بنیاد رکھئے جانئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ان میاروں کے مطابق زندگی گزاریے امریکن ایکسپریس کے چیئرمین اور سی ای او کین شنالٹ نے تمام ملہ زمین کے لیے نیکس چپٹر کے نام سے کتاب لکھی جس میں وہ کہتے ہیں کچھ اقدار کو معاپہ نہیں جا سکتا کسی بھی قیمت پر کم یا بھی اہمیت نہیں رکھتی اہمیت صحیح راستہ اختیار کرنے کی ہمیں بھی مسلسل اپنے اعمال سے ثابت کرتے رہنا چاہیے کہ ہم صحیح چیزوں کی خواہش کرتے ہیں یعنی گاہک سے اہد بندی کوالٹی کاملیت ٹیم ورگ لوگوں کے لیے عزت اچھی شہریت جتنے کی چاہ خود احتسابی اور اسی طرح کی چیزیں اگر آپ کاملیت حصل کرنا چاہتے ہیں یا اکملیت چاہتے ہیں آپ کو ایک بنیاد کی ضرورت ہے کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ اماندار اور سچے ہیں آپ داخل سے خارج کام نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے داخل یعنی آپ کی اندر کیا ہے لہٰذا آپ کو ایک مرکز کی ضرورت ہے آپ کو اقدار کی شناخت کی ضرورت ہے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور پھر اس کے حصول کی کوشش میں لگ جائیں تا کہ دوسرے بھی یہ بات جان لیں مہاتمہ گاندی کہتے ہیں کسی بات پر یقین کرنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا بے ایمانی ہے رائے ڈزنی کہتے ہیں فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اپنی اقدار کو جانتے ہیں اپنی ان اقدار کی شناخت کے لیے جن کی آپ پسداری کرنا چاہتے ہیں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بی طرح کی مقصد یا اقدار کی وضاحت کے عمل سے گزریں میرے نزدیک اس کا بہترین طریقہ کسی مشن کی تخلیح یا عقیدی کی تشکیل ہے چاہے وہ ذاتی سطح پر ہو خندانی سطح پر یا ادارتی سطح پر کسی مقصد کی ملکیت اور اس کی تکمیل کے لیے بلکہ ایک بہت بڑے منافع کی صورت میں آپ کو وابس ملے گی آپ کون ہیں آپ کی اقدار کیا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے یہ سب آپ کا لنگر ہیں آپ کا شمالی سطارہ ہیں آپ انہیں کسی کتاب میں نہیں پائیں آپ انہیں اپنی روح میں تلاش کریں نمبر ثری واضح رویہ اختیار کیجئے غالباً آپ کے اردگرد کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ بند ماغ کے یا اکھڑ مزای سمجھتے ہوں گے ایسے لوگ جو کبھی آپ کی بات نہیں سنتے کیوں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے جو انہیں پہلے سے معلوم نہیں ہے ایسے لوگ جو چیزوں کو نئی زاویہ سے دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں کیوں کہ وہ اس بات کے قائل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا زاویہ نظر ہی درست ترین ہے ایسے لوگ جن اسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے اصول کچھ اور ہے جس سے واقف نہیں ہے یہ انہ سے برپور رویہ کس طرح آپ کی ان لوگوں سے تلقات کو متاثر کرتا ہے کس طرح یہ آپ کی ان لوگوں کی معتبری کو سمجھنے کو متاثر کرتا ہے کس طرح یہ رویہ آپ کی اعتماد سازی کی رضا مندی کو متاثر کرتا ہے واضح رویہ کاملیت کے لئے ناگزیر ہے اس میں عاجزی اور حسلہ دونوں شامل ہیں عاجزی اس بات کے اعتراف کرنے میں کہ کچھ اصول ایسے ہیں جن سے وہ ابھی تک نواقف ہیں اور حسلہ انہیں دریافت کرنے کے بعد ان کی پیروی کرنا ہے تریخ گواہ ہے کہ سائنسی نظریات کا جدید نظریات میں تبادلہ روایتی سوٹ سے ہوا ایک ایسا تبادلہ جس کے لئے عاجزی اور حسلے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کاملیت بڑھانے کا بہترین طریقہ واضح رویہ کی کوشش کرتے ہیں انور صداد کی مثال پر غور کیجئے جنہوں نے انیس سو ستر سے انیس سو اکاسی میں اپنی موت تک مصر کے تیسرے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی روایتی محول میں پروان چڑھ نے اور بہت سی اسرائیل مخالف قوموں میں سے ایک کی رہنمائی کرنے کے بوجود صداد نے اس وقت واض رویہ کا مظہرہ کیا جب ضمیر کی آواز نے انہیں امن کے قیام پر امبارا اپنے عرب ہمسائیوں کے غیظ و غزب کا نشانہ بننے کے بوجود اس نے اس سبق پر عمل کیا جو اس نے اپنی ابتدائی زندگی میں سیکھا جب وہ کاہرہ کی سنٹرل جیل کی ایک کوٹری میں بیٹھا تھا وہ جو اپنی سوج کے بنیادی تانے بانے کو تبدیل نہیں کر سکتا کبھی بھی حقیقت تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں حاصل کر سکتا اور اسی لیے نہ ہی کوئی ترقی کر سکتا ہے اس نے اسرائیل کا ملاقات کی بعد ازاں اس نے امریکی صدر جیمی کارٹر سے ملاقات کی ان کی ملاقات وں بارے گفتگو میں مجھے جو بات سب سے اچھی لگی وہ اس صداد کی واضح رویہ اختیار کرنے کے بارے میں رضا منتی اور پہلے سے معلوم باتوں پر دوبارہ سوچنے کا رجحان تھا واضح رویہ معتبری اور اعتماد کو متاثر کرتا ہے اور مبہم رویہ شکوک اور بد اعتمادی کو پروان چڑھ رویہ کے کھلے پن کو جانچنے کے لئے آپ اپنے سے پوچھ سکتے کیا مجھے یقین ہے کہ جس نظر سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں وہ کلی طور پر درست اور مکمل ہے یا میں امانداری سے نئے نکتہ نظر اور خیالات کو سننے اور ان پر غور کرنے کے لئے رضا مند ہوں کیا میں سنجیدگی سے نظریات کے اختلاف پر غور کرتا ہوں باس کی طرف سے ٹیم کے رکن کی طرف سے زوج کی طرف سے یا بچے کی طرف سے پیش کیے گئے اور کیا میں ان سے متاثر ہونے کے لئے رضا مند ہوں کیا مجھے یقین ہے کہ کچھ حصول ایسے ہیں جن سے میں ابھی تک نواقف ہوں کیا میں ان کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں پرعظم ہوں چاہے اس کا مطلب سوچ کے نئے زابیے اور عداد کو اپنانا ہی کیوں نہ ہو کیا میں مسلسل سکھنے کی احمیت سے واقف ہوں اور اس پر کام کر رہا ہوں جس حد تک آپ نئے خیالات امکانات اور نشنما کے لئے کھلے پن کا ثبوت دیتے ہیں آپ اعتماد سے پیدا شدہ منافق کماتے ہیں اور جس حد تک آپ عمل نہیں کرتے آپ کو اعتماد کا ٹکس ادا کرنا پڑتا ہے جو آپ کے حال اور مستقبل دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں رفتار اور قیمت پر اثر کے بارے میں پیٹریکا ایبرڈین کہتے ہیں لالچ دولت کو تباہ کر دیتا ہے جب کہ اعتماد اور کاملیت خوشحالی کو پرمان چڑھاتے ہیں یہ تین ایکسلریٹرز یعنی اپنے آپ سے اہد کرنا اور ان کی پاسداری کرنا مقاسد کی تشکیل اور تکمیل کے لئے کوشش کرنا اور واضح رویہ اختیار کرنا آپ کو اپنی کاملیت بڑھانے میں مدد دیں گے یہ آپ کو رفتار بڑھانے اور قیمت کم کرنے میں بھی مدد دیں گے جن سے آپ ہر لمحہ اپنی زندگی میں اہم کام کریں جس قدر آپ کی کاملیت بڑھے گی آپ اتنے ہی ایماندار موافق عاجز اور حسلہ مند ہوں گے جس قدر آپ معتبر ہوں گے اتنے ہی آپ کے اعتماد متاثر کن ہوگا اور اسی قدر آپ زندگی کے اور اسی قدر آپ زندگی کے ہر میدان میں اعتماد کے ٹکس کو اعتماد کے منافع میں تبدیل کرنے کے قابل ہو سکیں گے اب ہم بات کرتے ہیں دوسری تہہ نیت کے بارے میں آپ کا ایجنڈا کیا ہے ایمانویل کائنٹ کہتے ہیں قانون میں ایک شخص اس وقت قصور وار ہوتا ہے جب وہ کسی کے حقوق پامال کرتا ہے اخلاقیات میں اگر وہ ایسا سوچتا بھی ہے تو وہ قصور وار ہے مجھے امید ہے کہ میرے والدین مجھے ایک مزہیہ کسہ شیئر کرنے پر معاف کر دیں گے لیکن اس سے مجھے ایک نکتہ سمجھانے میں مدد ملے گی گزشتہ سردیوں میں ایک دن میرے والد اور والدہ جن کا میں اب ناموں یعنی سٹیفن اور سانڈرہ سے ذکر کروں گا منٹانہ میں اپنے گھر سے واپس آ رہے تھے وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی صبح خندان کے جوان افراد کے ساتھ برف پر پھسننے میں گزاری تھی سٹیفن کو لگا کہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے اور گاڑی نہیں چلا سکتا لہذا سانڈرہ نے سٹیرنگ سنبھالا جب کہ وہ پچھلی سیڑ پر لیٹ گیا اور تھکن کی وجہ سے جلدی ہی سو گیا دو گنٹوں کے بعد سانڈرہ کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی لہذا اس نے گاڑی ایک سائٹ پر کھڑی کی اور سٹیفن کو جگایا اور کہا کہ اب وہ پچھلی سیڑ پر لیٹ کر اپنی نیند پوری کرنا چاہتی ہے اس نے گاڑی کے درازے کھولے تا کہ سٹیفن سے اپنی جگہ بدل سکے سٹیفن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیسی ہی سانڈرا سٹیفن کا درازہ بند کر کے پیچھے جانے لگی اسے یاد آیا کہ ان کی نئی کار میں بوقت ضرورت کار کی باڈی اوپر نیچے کرنے کی سولد بھی ہے اپنے گھٹنے کے درد کی وجہ سے اس نے سٹیفن سے کار کی باڈی نیچے کرنے کو کہا تا کہ وہ آسانی سے کار میں سوار ہو سکے اور اس نے درازے بند کر دیئے تا کہ وہ باڈی کو نیچے کر سکے تقریبا فوراں ہی سانڈرا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاڑی حرکت کرنے لگی تھی یہ سوچ کر کہ سٹیفن اسے وہیں چھوڑنے کی ادھاکاری کر رہا ہے جو کہ اس کی حص مزاق کا منطقی ثبوت تھا اس نے گاڑی کا پیشہ کرنا شروع کر دیا اچانک گاڑی کی رفتار بڑھ گئی اور وہ سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی رہ گئی چونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور اس نے سردی سے بچاؤ کے لیے سوائے تن کے کپڑوں کے کچھ نہیں پینا ہوا تھا سانڈرہ نے سوچا کہ یہ مزاق کے لیے کوئی مناسب وقت نہیں تھا اور سٹیفن کو یہ بات ضرور سمجھائے گی جب وہ اسے واپس لینے آئے گا لیکن دس منٹ تک سڑک کنارے اکیلے ٹھٹرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ضرور سٹیفن کو ایسا لگا ہوگا کہ وہ نہ صرف کار میں سوار ہو چکی ہے بلکہ پچھلی سیڑ پر سو بھی چکی ہے بظاہر سانڈرہ نے سٹیفن سے کبھی بھی باڈی کو نیچے کرنے کو نہیں کہا تھا اور جب اس نے درازے بند ہونے کی آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ وہ اندر داخل ہو چکی ہے اس کی تھکن کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے سمجھا کہ وہ کوزی کملوں اور تکیوں کی گرمائش میں فوراں ہی سو گئی ہے چونکہ سانڈرہ کو راستے میں جگہ جگہ رکھ کر کھانا پینا اور آرام کرنا بہت پسند ہے سٹیفن نے سوچا کہ اگر وہ چپ رہا تو وہ سارے راستے سوتھی رہے گی اور وہ بہت آرام سے گھر پہنج جائے گی شومی قسمت ایک دوسری کار میں موجود ایک آدمی یہ سارا نظارہ دیکھ ایک پٹرول کار آگئی اور پٹرول مین نے سانڈرا سے سارا قصہ پوچھا میرا شور مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ یہ بات جانتا ہے اس نے بتایا گریلو جگڑوں کی شدت سے متشکک ہو کر اس نے پوچھا مادام کیا آپ دونوں کی درمیان کسی بات پر جگڑا ہوا تھا وہ آپ کو یہاں چھوڑ کر کیوں چلا گیا مجھے یقین ہے کہ وہ یہ سمجھا ہوگا کہ میں پچھلی سیٹ پر سو چکی ہوں اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ آپ پچھلی سیٹ پر سو چکی ہیں آپ کو عجیب نہیں لگ رہا کہ اس نے پچھلی سیٹ پر آپ کی موجودگی کو نوٹس بھی نہیں لیا نہیں میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سکون سے سو رہی ہوں آپ کا نام کیا ہے سانڈرہ کوئے ایک لمبی خموشی کے بعد پٹرول مین نے پوچھا کیا آپ کا سٹیفن کوئے سے کوئی تعلق ہے میں نے ایک دفعہ ان سے کلاس لی تھی وہی تو مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے جب سانڈرہ اور پٹرول مین آپس میں باتیں کر رہے تھے اچانک سانڈرہ کو یاد آیا کہ سٹیفن کے پاس میل فون بھی ہے لہٰذا انہوں نے اسے فون کیا میسٹر کوئے میں ہائی وی پٹرول کا نمائدہ بات کر رہا ہوں آپ فورا یہاں پہنچیں آپ اس وقت کہا ہیں اس بات پر پریشان ہوتے ہوئے کہ ہائی وی پٹرول کے پاس اس کا سیل فون نمبر کہا سے آیا اور اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہ اس نے اور سپیٹنگ تو نہیں کی اس نے کہا ٹھیک ہے چلا رہی تھی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں تب اس نے پچھلی سیل کی طرف جنگ کا سانڈرا سانڈرا اٹھو ہائی وی پٹرول مین کا فون آیا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں مسٹر کوئے مسٹر کوئے پٹرول مین نے انچی آواز میں بولتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیوی وہاں نہیں ہے وہ ابھی پچھلی سیل پر سوئی ہے سٹیفن نے بے سبری سے جواب دیا آپ انتظار کریں میں ابھی اسے جگاتا ہوں سٹیفن نے آگے ہو کر پچھلی سیل کو ٹوٹول اور تب اس نے دیوانگی سے کمبل اور تکیہ ہٹائے سانڈرا وہاں نہیں تھی میری بیوی گم ہو گئی ہے سٹیفن حیرت کے مارے بولا وہ میرے ساتھ کار میں بٹھی ہے پٹرول مین نے جواب دیا تمہارے ساتھ پھر وہ وہاں کیسے پہنچی تم اسے تھوڑی دیر پہلے یہاں سڑک کنارے چھوڑ گئے تھے کیا اس نے قدر تعمل سے کہا تمہارا مطلب وہ گاڑی میں سوار نہیں ہوئی تھی اوہ مجھے یقین نہیں آرہا میں حیران تھا کہ وہ اتنی خموش کیسے ہے خیر پٹرول کار نے آخر سٹیفن کو ڈون نکالا اور وہ سب گزشتہ واقعہ کو یاد کر کے خوب ہنسے سٹیفن نے کہا میرے بچوں کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا پٹرول مین نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت کے انتظار کریں جب میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو یہ سب بتاؤں گا تو وہ بھی بے انتحال اس فندوز ہوں گے یہ تو کلاسک ہے اب یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے اگر آپ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تو کیا محسوس کرتے پہلے پہل سانڈرا کو لگا کہ سٹیفن کی نیت محض مزاق کرنے کی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سٹیفن بہت مزاقیہ ہے اور وہ پہلے بھی ایسے مزاق کرتا رہتا تھا جب اسے احساس ہو گیا کہ کیا ہو چکا ہے پھر بھی اسے لگا کہ سٹیفن یہ بات نہیں جانتا کہ وہ گاڑی میں موجود ہے اور اسے تنگ نہ کرنے کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی علم میں ہوتا تو وہ کبھی اسے یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑتا دوسری طرف وہ شخص جس نے ہائی وے پٹرول کو فون کیا سٹیفن کو نہیں جاندہ تھا اور بظاہر اسے ایسا لگا کہ سٹیفن کی نیت سانڈرا کو اکیلا چھوڑنے کی تھی کیوں کون جانتا ہے ہو سکتا ہے اس کی اپنی زندگی میں اسے چھوڑے جانے کا تجربہ ہوا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے معاشرے میں پھیلتی چھوڑنے تھکرانے اور لڑائی جگڑے کی روایت کا مکان نظر آیا ہو اسی طرح پٹرول مین بھی سٹیفن کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لہٰذا پہلے پہل اسے بھی ایسا ہی لگا کہ شاید اس سارے قصے میں کوئی بری نیت شامل حال تھی کیوں شاید اس لیے کہ اس نے اپنی پیشہ ورانہ گریلو لڑائی جگڑوں کے بہشمار واقعات دیکھے اور سنے تھے اور اس سے وہ ہر واقعے کو ابتدائی طور پر ایسے ہی دیکھتا تھا سٹیفن کی اصل نیت کیا تھی یقینا اس کی نیت سانڈرہ کو سڑک کنارے ٹھٹرنے کے لیے چھوڑ دینے کی نہیں تھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی سانڈرہ سے بات چیتنا کرنے کی کامل نیت محضیہ تھی کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون سے سونے کا موقع مل سکے لیکن اس کے اپنے مطابق اس کی کوشش تھی کہ وہ جتنی جلدی گر پہنچ سکے پہنچ جائے کیونکہ اگر وہ جھاگ جاتی تو ضرور کہیں رکنے کا مطالبہ کرتی اس سارے تجربے سے کچھ بہت اہم معاملات سامنے آتے ہیں جن سے نیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارا سابقہ پڑا ہے نیتی مواد یہ کردار سے جنم لیتی ہے جب کہ ہم اپنی نیت سے اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں ہم دوسرے کے رویعوں سے ان کو پرکھنا چاہتے ہیں ہم دوسروں کی نیتوں کو بھی اپنے مقرر کردہ اصولوں اور تجربات کی روشنی میں پرکھتے ہیں نیت کے بارے میں ہمارا ادراک اعتماد پر گیرہ اثر مرتب کرتا ہے لوگ اکثر ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں جس کی وجہ وہ نتائج ہیں جو وہ ہمارے آمال سے اخذ کرتے ہیں ہمارا ان نتائج پر مستعدی سے اثر انداز ہونا انتہائی اہم ہے جو دوسرے ہماری نیتوں کے ظہار سے اخذ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نیت کا اعتماد پر اثر کے بارے میں عالمی معاشیاتی فورم نیشنل گورنمنٹ عالمی کمپنیوں اور بڑی لوکل کمپنیوں سمیت دنیا بھر میں موجود مختلف اداروں کے افراد کے درمیان بہمی اعتماد کا موازنہ کرنے کے لئے سلانہ سروے کرتا ہے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے یہ سروے شروع ہوا ہے ہر سال کون ٹاپ پر آتا ہے یہ ان جی اوز ہیں وہ پرائیویٹ قومی اور بین لقوامی غیر منافع بخش غیر سرکاری ادارے جو معاشرتی مسائل مثلا سہت انسانی حقوق غربت اور محول سوارنے کی جدو جہد کرتے ہیں مختلف پیشوں میں اعتماد کی سطح کی سروے میں کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے آخر میں مستقل کون آتا ہے یہ سیاستدان ہے تو فرق کیا اعتماد کی سطح ان جی اوز میں اتنی بلند کیوں ہے اور سیاستدانوں میں اتنی پس کیوں ہے معتبری کی چار سطحوں کے بارے میں سوچ گئے بہت بڑی حد تک ان جی اوز نے نتائج کے ٹریک ریکارڈ بنائے ہے کسی حد تک کاملیت سیاستدانوں کا زیادہ اہم مسئلہ ہے میں انتہائی قطیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان جی اوز اور سیاستدانوں کے درمیان بڑا فرق نیت کا ہے چاہے وہ ان کی حقیقی نیت یا فرضی ان ان جی اوز اور سیاستدانوں کا محرق یا ایجنڈا کیا ہے کیا وہ واقعی شامل حال ہر شخص کا خیال کرتے ہیں یا وہ بنیادی طور پر سیاسی قوت پارٹی کی سیاست اپنی ذاتی انہ کا خیال رکھتے ہیں ان جی اوز کے محرقات و مومن باعزت اور واضح ہوتے ہیں ان کا ایجنڈا مخصوص فائدہ من مقاصد یا مشن کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے جب کہ سیاستدانوں کی محرقات اگرچہ سیاستدانوں کی اور پارٹی کی بہتری کے نظر آتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب کے لئے اچھے ہوں نیتوں سے متعلقہ معاملات کا اعتماد پر ڈرمائی اثر ہوتا ہے کچھ عرصہ قبل سی این این کے مترجم نے ہرانی صدر محمود احمدی نیاد کی تقریر کے ایک لفظ کا غلط ترجمہ کر دیا نیو کلیر ٹیکنالوجی کی بجائے اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ احمدی نیاد نے نیو کلیر احتیاروں کی بات کی ہے ایران کے جو ہری پروگرام کی بابت پہلے سے ہی سیاسی تناؤ اپنے وروج پر ہے لہٰذا سی این این کو فورن ایران سے نکل جانے کا حکم سنا دیا گیا کہ ہان کے اخبار کے چیف ایڈیٹر جین شریعت مداری نے کہا یہ غلطی دانستہ طور پر کی گئی تا کہ صدر کے بیانات و عوامی رائے پر اثر انداز ہونے سے روکا جا سکے نیت محرق اور نتائج کے تعلق پر فوری ارتقاز کو ذرا نوٹ کیجئے ایک عوامی معافی کے بعد سی این این کو دوبارہ ایران میں داخلے کی اجازت دی گئی لیکن اس مثال میں اور روز مرہ کے درجن تعلقات میں اگر ہم دیکھ سکیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نیتوں سے متعلق معاملات کا ڈھرمائی تأثر انتہائی واضح ہے دوسری ہر سطح کی طرح نیت بھی اطماعات کے لئے ناگزیر ہے ایک شاہ جو کاملیت رکھتا ہے قابل ہے اور نتائج بھی دیتا ہے لیکن نیت کا کمزور ہے بالکل ایسا ہی ہے جو ایماندار ہے قابل ہے اور نتائج دینے والا ہے لیکن جس کا محرک مشکوک ہے ہو سکتا ہے وہ جیتنا چاہتا ہے چاہے اس کے لئے اسے دوسروں کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے اور دوسرے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں اور اسی لئے انہیں لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اعتماد کو محمیز نہیں کر سکتے دوسری طرف اگر ایسا شخص جو اچھی نیت کا حامل ہے چاہے اس میں بقیتین خصوصیات نہ بھی ہو یعنی کاملیت صلاحیت اور نتائج سیاری ہی کیوں نہ ہو ایک کرنگ شخص ہو سکتا ہے جو بے ایمان یا بزدلانہ حد تک صلاحیتوں اور مہارتوں سیاری ہے اور جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے ایک بار پھر چار سطح ناگزیر ہیں جیسا کہ ہم نیت سے متعلقہ معاملات کی دریافت کی تیاری کر رہے ہیں شاید آپ اپنے آپ سے درجزیل سوالات پوچھنا چاہیں گے نمبر میرے ادارے کو کس قسم کا ٹیک صدا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ملازمین انتظامیہ کی نیت پر اعتماد نہیں کرتے اس کا سپیڈ اور قیمت پر کیا اثر ہوتا ہے نمبر ٹو بے حیثیت ٹیم ہم کس طرح کا ٹیک صدا کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے محرکات کے بارے میں مشکوک ہے نمبر ٹری مجھے کس طرح کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ مجھ سے میری نیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں نمبر فور ایسی نیت کے ظہار میں بہتری لانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس طرح کے سوالات آپ کو ذہن و دل کو تیار کرنے میں مدد دیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ نیت کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے نیت کیا ہے ڈکشنیری کے مطابق نیت منصوبے یا مقصد کا نام ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ تین چیزوں کو شامل کیے بنا نیت پر بحث نامکمل رہے گی اور وہ تین چیزیں ہیں محرک ایجنڈا اور رویہ اب ہم بات کرتے ہیں محرک کے بارے میں محرک آپ کا کسی بھی کام کرنے کی وجہ ہے یہ کیوں ہے جو کیا کو تحریک دیتا ہے محرک جو عظیم ترین اعتماد کو تحریک دیتا ہے خالص اتن خیار رکھنا ہے لوگوں کا خیار رکھنا مقاصد کا خیار رکھنا اپنے کام کی کوالٹی کا خیار رکھنا اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کا خیار رکھنا ہے ذرا سوچئے کیا آپ اس شخص پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا خیال نہیں رکھتا کام کا خیال نہیں رکھتا اصولوں کا خیال نہیں رکھتا اقدار کے بارے میں غیر محتاط رویہ کا اظہار کرتا ہے یا کسی بھی شاس اور کسی بھی کام کو اہمیت نہیں دیتا ایک لیڈر کہتے ہیں لوگ صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی جانتا ہے اور خیال رکھتا ہے اعتماد جو ہم لوگوں اور اداروں پر کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہی استوار ہوتا ہے اس بات پر یقین کرنے سے کہ وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں بحیثیت ایک تفل مجھے یاد ہے کہ میرے والدین کو مجھے ڈسپلن سکھانے میں بہت مشکل پیش آئی وہ یہ کام انتہائی محبت سے کرتے تھے مجھے ڈسپلن پسان نہیں تھا میں اکثر خفا ہو جایا کرتا تھا لیکن اس وقت میرے ذہن و دل میں ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں کیوں کہ انہیں میرا خیال تھا مجھے ہمیشہ سے ایسے لگتا کہ میں ان کے اپنے لئے پیار پر بروسہ کر سکتا ہوں دنیا بھر میں کمپنیاں خیار رکھنے کی اہمیت کو سمجھتی ہے آپ روزانہ کتنے ہی ایسے اشتہارات دیکھتے ہیں جن میں الفاظ کی صورت میں یا ٹیلی وین پر دیکھے جانے والے اشتہارات کی صورت میں جن میں کچھ اس طرح کا پیغامات دکھائی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا خیار رکھتے ہیں ہم کوالٹی کا خیار رکھتے ہیں ہم محول کا خیار رکھتے ہیں ہم اپنی کمیونٹی کا خیار رکھتے ہیں اور ایک مصبت تبدیلی چاہتے ہیں کمپنیوں کو امید ہوتی ہے کہ اس طرح کے خیار رکھنے والے تصور کی رسائی سے کمپنی پر لوگوں کا اعتماد پیدا ہوگا اور وہ ان کی خدمات اور مسلوات کو زیادہ سے زیادہ خریدیں گے حال ہی میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ خیار رکھنا کس طرح سے بہتر کارکردگی تک پہنچاتا ہے مثلا رہنمائی کا خیار رکھنے کا ہنر اور مطمئن بہن سے زیادہ دودھ دیتی ہیں جیسی کتابیں دوسروں کا خیار رکھنے اور کارکردگی کے درمیان مضبوط تعلق کی توسیق کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرک بہت اہمیت رکھتا ہے اور خیار رکھنے کا محرک اعتماد اور معتبری کی تشکیل میں کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر کام کرتا ہے لیکن کیا ہوگا اگر آپ حقیقتا کسی کا خیال نہیں رکھتے کیا ہوگا اگر آپ کا اصلی محرک منافع یا شورت ہے کیا ہوگا اگر آپ اپنے گہکوں کا یا ملازمین کا خیال نہیں رکھتے کیا آپ کو انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خیال رکھتے ہیں اگر آپ واقعی خیال نہیں رکھتے یا کرنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے مت کیجئے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے کہ آپ کو ایسا کرنے سے ایک ٹک صدا کرنا پڑے گا کچھ بھی کہنے اور کرنے میں آپ کا زیادہ وقت زائیں ہوگا اور یہ آپ کو مہنگا پڑے گا کیونکہ آپ خیال رکھنے سے ملنے والی معتبری اور اعتماد سے محروم رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی مصبت سے نتائی دے رہے ہیں لیکن آپ کو خود سے نسبتا ایک بڑا سوال کرنے کی ضرورت ہے یعنی میں ٹیبل پر کیا چھوڑ رہا ہوں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ اگر آپ در حقیقت خیال نہیں رکھتے بلکہ خیال رکھنے کی محض اداکاری کرتے ہیں تو جل یا بدیر آپ کو اس کا بھی پھال مل جائے گا جو کہ ٹیکس کی ایک بڑی شرعہ کی صورت میں ظاہر ہوگا اور جسے آپ کو ہر حال میں برنا پڑے گا دراصل کچھ ٹیکسز ایسے بھی ہیں جو منافقت سے پیدا ہونے والے ٹیکسز کی نسبت بہت بڑے ہیں خصوص محرق سے متعلق ٹیکسز جیمی جانسن کہتے ہیں ایک ایسے کوچ اور سی ای او سے جو اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ زیادہ برے ہیں جو خیال رکھنے کا ڈراما کرتے ہیں لوگ ہر مرتبہ ان کے ڈرامے کو جان جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ خیال نہیں رکھتا اور بہت برا ہے اس کے افعال ان کی ذہانت کا مزاک اڑاتے ہیں لہٰذا اگر آپ خیال نہیں رکھتے اور نہیں آپ کا تبدیل ہونے کا ارادہ ہے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں اور ان ٹیکسز کو جو آپ اس کی وجہ سے ادا کر رہے ہیں پہچان لیں تاہم اگر آپ خیال نہیں رکھتے اور آپ کے اندر خیال رکھنے کی خواہش ہے تو یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کر کہ آپ اپنے محرک کو بہتر بنا سکتے ہیں اور نیت میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اس معاملے پر میں اس باب کی آخر میں بات کروں گا اب ہم بات کریں گے ایجنڈا کے بارے میں ایجنڈا محرک سے جنم لیتا ہے یہ آپ کی کسی بھی کام کرنے کی نیت کہ اپنے محرکات سے پروموٹ ہونے کا نام ہے عموما عظیم ترین اعتماد کو متاثر کرنے والا ایجنڈا مشترکہ فوائد کا ہوتا ہے کام میں شامل ہر انسان کے لیے در حقیقت بہتر سے بہترین چانا ہے یہ صرف دوسروں کا خیار رکھنا نہیں ہے بلکہ حقیقتا یہ چانا ہے کہ وہ بھی جیتیں ہاں آپ اپنی لیے جیت کے ہوا ہاں ہیں یہ بالکل قدرتی چاہت ہے اور اس کی توقع بھی کی جا سکتی ہے لیکن آپ شامل کار تمام افراد کے لیے جیت کی تلاش کر رہے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی باہمی جیت کا نام ہے تو آپ مسائل کے ایسے حل تلاش کرتے ہیں جن سے اعتماد اور فوائد دونوں ملتے ہیں جم میہان کہتے ہیں اعتماد کی خصوصیات کی تعریف کرنے کی کوشش میں کئی سال گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ چاہوں کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے سے باتیں کہہ سکیں اور پھر ان پر عمل کریں تب حقیقی اعتماد کی بنیاد استوار ہوتی ہے اور وہ دو باتیں ہیں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور میں تمہاری عظیم ترین بہتری چاہتا ہوں بہمی فوائد سے متضاد خود پرستی کا ایجنڈا ہے میں جیتنا چاہتا ہوں اگر یہ آپ کا ایجنڈا ہے تو شاید آپ نتائج حاصل کر لے لیکن آپ کو خود سے پوچھنی ضرورت ہے کیا یہ بہترین ممکنہ نتائج ہیں جو میں حاصل کر سکتا تھا اور کیا یہ نتائج مستقل ہیں ان دون سوال کے جواب ہے نہیں جل یا بدیر آپ ایک بڑا صدا کریں گے اور آپ کی رسائی بھی مستقل نہیں رہے گی اعتماد اور معتبری کے پل تعمیر کرنے کے بجائے آپ شک اور بد اعتمادی کی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیعہ ہومز کا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہترین مثال ہے کہ کس طرح حقیقی مشترکہ فوائد کے ایجنڈا سے منافع حصل ہوتا ہے کنسٹرکشن کی سنات میں جو روایتی طور پر جیت یا ہار کی کہانی ہے تھیکے داروں اور ماتحد تھیکے داروں کے درمیان مخالفت رہتی ہے لہٰذا شیعہ ہومز نے نئے نمونے کی تخلیق کا فیصلہ کیا دوسرے بوس ایک دماد سمیت شیعہ ہومز نے اپنے ماتحدوں کو تجارتری پارٹنر کا نام دے دیا اور مشترکہ منصوبوں میں سے انہیں ان کا حیثہ دیا جانے لگا وہ شفاف تھے ان کا کام کرنے کا طریقہ تھا ہم جیتنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جیتے اور ہم سب مل کر اپنے گاہ کی جیت کے لئے بہتر کام کر سکتے ہیں لہٰذا ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس سوچ کا روایتی مخالفانہ سوچ سے فرق دن اور رات کا تھا اور نتائج جو انہوں نے حاصل کیے وہ کام کی ہر سطح پر غیر معمولی اعتماد کے منافع کی صورت میں تھے گھر بنانے میں انہیں عموماً جتنے دن لگتے تھے ان میں کمی آئی لاغت میں کمی آئی کوالٹی کی خامیاں کم ہو گئی گہکوں کا اعتماد بڑھا اور گہکوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا رہا انہوں نے زیادہ ہر کوئی جیتا تھا شیعہ ہمز کی مثال واضح کرتی ہے کہ کس طرح مشترکہ فوائد کا ایجنڈا اعتماد پر اثر انداز ہوتا ہے یہ ایک ایسے ایجنڈا کی ملکیت طاقت بھی ظاہر کرتی ہے جو چھپے ہوئے اور بند کے بجائے کھلا اور واضح ہوتا ہے آپ دن بر میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں ایسی ملاقاتیں اور معاملات تیہ کرتے ہوں گے جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے سامنے وہ نہیں کر رہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں وہ مخفی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ تر آپ اس ایجنڈا کے بارے میں متفکر ہو جاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ایک کے بعد دوسرا خیال آنے لگتا ہے اور آپ مشکوک ہو جاتے ہیں خود حافظتی کرنے لگتے ہیں اور بے سکونی محسوس کرتے ہیں اس ٹیکس کے بارے میں غور کریں جو آپ کو اس کے نتیجے میں ادا کرنا ہو گا رفتار اور لگت کے بارے میں سوچئے اب ہم بات کریں گے رویہ کے بارے میں روایتی طور پر رویہ محرک اور ایجنڈا کی منشوری شکل ہے دوسروں کے حق میں کام کرنا ہی معتبری کی تشکیل اور اعتماد کو متاثر کرنے کا رویہ ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم خیار رکھنے کی نیت اور مشترکہ فوائد کے ایجنڈا کی تلاش کا واضح ظہار کرتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ٹائر سڑک سے ملتا ہے یہ کہنا آسان ہے کہ میں خیار رکھتا ہوں اور میں تمہیں جیرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہمارا حقیقی رویہ ہے جو بتاتا ہے کہ ہم واقعی ہی ایسا چاہتے ہیں یا نہیں ہرب کیلر کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے مناظمین کی ہر شکل میں ان کا ساتھ دینا چاہئے یعنی آپ کو ذاتی طور پر ان میں دلچسپی لینی چاہئے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤت ویسٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی ایک ایسے طریقے کا رویہ اختیار کرنا جس سے خیار رکھنے کے ظہار ہو اور جو اعتماد کو متاثر کرے کی بہترین مثال سٹار بکس کے چیئرمین اوربانی ہاورڈ سٹار بکس کے تین ملازمین قتل ہو گئے اس کے بارے میں سننے پر ہاورڈ شیلز نے سٹار بکس کے ہزاروں ملازمین اور ان کے خندانوں کے ساتھ گہری و بستگی اور تعلق کا اظہار کیا اور انہیں یہ محسوس بھی کیا کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا اس نے ان کا خیال کیا انہوں نے سوچا واہ اگر وہ ان لوگوں اور ان کے خندانوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو وہ میری لئے بھی ضرور ایسا کرے گا مجھے اس کمپنی کے لئے کام کرنے پر فخر ہے مافیا کے مجموعی عقائد میں مصبت تبدیلی لانے سے ایک کو سزا دو ایک سو کو سکھاؤ شلٹز نے دکھایا کہ چند لوگوں کے لئے گہری وابستگی کا اظہار کرنے سے آپ ایک پوری کمپنی کو سکھاتے ہو اور کمپنی میں کام کرنے والوں کے لئے خیال رکھنے کا دائرہ مزید بڑھ گیا جس کا احساس انہیں گاکوں کے ساتھ مزید بہتر برطاو کی صورت میں ہوا نتیجتا جسے شلٹرز نے کہا ایک اعلی خصوصیات کا ملازم وہ ہے جو زیادہ خیار رکھتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ سٹار بکس ایک بڑی ثقافت رکھتی ہے اچھی کار کردگی دکھاتی ہے اور امریکہ میں کام کرنے کے لئے سو بہترین کمپنیوں میں سے ایک ہے بدقسمتی سے یہ مثال کوئی روایتی میں ایار نہیں ہے بہت سے اداروں میں رویہ سے پہنچنے والا پیغام یہ نہیں ہوتا کہ ہم خیار رکھتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ تم خرچ ہو سکتے ہو تمہیں اٹھایا جا سکتا ہے ہم صرف نفع کے بارے میں سوچتے ہیں دراصل تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ صرف 29 فیصد ملازمین کو یقین ہوتا ہے کہ انتظامیہ ان کی مہارتوں کو جلا بخشنے کا خیار رکھتی ہے نمبر دو صرف بیتالیس فیصد ملازمین کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انتظامیہ ان کا خیار رکھتی ہے ان طرح کے تأثر کی ضرورت ہے دوسروں کی بہتری کے حق میں کام کرنا ہی دراصل وہ رویہ ہے جو روایتی طور پر خیار رکھنے کے محرک اور ایک مشترکہ فائدے کے ایجنڈا سے جنم لیتا ہے تاہم ایسے وقت بھی آتے ہیں جب قابل مشاہدہ رویہ صرف ایک ہی پیغام پنچا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام در حقیقت دوغلے پن اور دھوکہ دئی سے ہو رہا ہے یہ میں آپ کا خیار رکھتا ہوں کا خوکلہ نہ رہا ہوتا ہے جو چلا چلا کہ کہتا ہے کہ در حقیقت میں تمہارا خیار نہیں رکھ رہا بلکہ تمہارا خیار رکھنے کا کھوکلہ اظہار کر رہا ہوں مت بولیے کہ اثر روی یا دوغہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جو تقریبا ہمیشہ آخر میں نظر آتی ہے بناوٹ قابل بقا نہیں ہوتی اور نتیجہ ایک شخص کی معتبری میں تباہی کی صورت میں ہوتا اور انجام کار اعتماد کی طبعی ہوتا ہے جو کہ بہت بڑی ہے اب ہم بات کریں گے متولی کے میعار کے بارے میں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بہترین مفادات کے حق میں کام کر رہے ہیں ہم ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں اور جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بہترین مفادات کے حق میں کام نہیں کر رہے ہیں ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے یہ بلکل ایسا ہی ہے لافظ متولی پر غور کیجئے ایک متولی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے رقم یا جائداد کی تنظیم کرنے پر قانون معمور ہوتا ہے تولیت کا معیار یہ ہے کہ متولی اس شخص کے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے بہترین مفادات کے حق میں کام کرے گا لفظ متولی اس بات پر درارت کرتا ہے کہ اس شخص پر ایسا کرنے کے لئے اعتماد کیا گیا ہے یہی وہ چیز ہے جسے میں متولی کا معیار کہتا دوسروں کے بہترین مفادات کے حق میں کام کرنا اتحاد عظم کے سارے معاملے پر غور کیجئے دنیا کے تمام اداروں کی زندگی میں انجمن ایک حقیقت ہیں اور ضروری نہیں تلخی ہوں وہ اچھے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور اکثر بڑی کمپنیوں میں پائی جاتی ہے مثلا ساؤت ویسٹ میں ٹویٹا میں اور روز سائرن وغیرہ میں لیکن زیادہ تار انجمنوں کی تشکیل کی بنیادی وجہ خصوصا امریکہ میں یہ ہے کہ ملازمین کو انتظامیہ پر اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ ان کے بہترین مفادات کی حق میں کام کرے گی دوسرے لفظوں میں ملازمین یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے حق کی حفاظت انہیں خود کرنی ہے اور اس کام کے لیے انہیں متحد ہونا پڑے گا کیونکہ انتظامیہ یہ کام نہیں کرے گی اس طرح انجمنے بذات خود روایتی طور پر بد اعتمادی کا پھل ہوتی ہے اور متولی کے میعیار کی ممکنہ خلاف ورزی سے وجود میں آتی ہے سام والٹن کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر اچھی کمپنی کو واقعی ہی اپنے ملازمین کے ساتھ شراکت کا رشتہ بنانا ہوگا آپ کو ان کے بہتری مفادات کی خاطر کام کرنا ہوگا اور پیان کار اس کا فائدہ کمپنی کو ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیت کیسے بہتر بنائی جائے کے بارے میں بنیادی طور پر نیت دل کا مسئلہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کھمز کم زیادہ عرصے تک نہیں لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یقینا بہتری لائی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کی نیت قدرتی طور پر بری ہوتی ہے اگرچہ وہ یہ بات نہیں جانتے اور نہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن اندر کہیں وہ صرف اپنا نفع چاہتے ہیں اپنا مقام چاہتے ہیں یا لوگوں پر اصولوں پر ہر چیز پر حکومت کرنا چاہتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ انتہائی خلوص سے دوسروں کی بلائی چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح ہو لیکن ان کی نیت کے اظہار ٹھیک نہیں ہوتا اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں زیادہ تر ان دونوں معاملات میں کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم حقیقت ایماندار ہیں تو ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے محرکات پوری طرح سے خالص نہیں ہوتے بعض اوقات ہم مخفی ایجنڈوں کے ساتھ معاملات کو ہنڈل کرتے ہیں چاہے وہ ایجنڈے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو جو ہمیں دوسروں کے سامنے مناسب حد تک شفاف نہیں بننے دیتے بعض اوقات ہم ایسے روییوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جن سے خیال رکھنے کھلے پن اور وابستگی کا اظہار نہیں ہوتا یہ چیلنج چاہے کسی بھی ڈگری پر ہماری زندگی کا حصہ ہمیں اس کا ٹکس ادا کرنا پڑتا ہے ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں سطح پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیلنج نیت میں بہتری لاتا ہے لہٰذا وہ تین ٹاپ کے ایکسل ریٹز ہیں جنہیں میں آپ کی مدد کے لئے آپ کو بتانا چاہوں گا نمبر اپنے محرکات کو جانیے اور صاف کیجئے یہ فرض کرنا انسانی فطرت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی یا کامس کا مقابل توجیح ہے بعض اوقات ہماری نیت واقعی اچھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم اپنے سامنے اور دوسروں کے سامنے اپنی نیت کی توجیح پیش کرنے کے لئے جامدار جامدار جھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے محرکات کی جانچ اور صفائی کے لئے اندر کی گہرائی تک کیسے پہنچیں یہ دریافت کرنے کے لئے کہ ہم جو کرتے ہیں کیوں کرتے کہ آپ کے اپنے آپ سے ایک بقائدگی کے ساتھ مروح کھنگالنے والے سوالات پوچھتے رہیں جیسا کہ زیل میں ملاحظہ کریں اب ہم بات کریں گے ایک بچے کے ساتھ بہمی تعلقات میں کیا میرے افعال کے محرکات حقیقتا پیار کرنا اور خیال رکھنا ہے کیا میں کیا میں اتنا مشفق ہوں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر سکوں یا کیا میں اپنا آپ اس بچے پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہوں اب ہم بات کریں گے شہر یا بیوی کے ساتھ بہمی تعلقات میں کے بارے میں میرا شہر یا بیوی جو کہنا چاہتا یا کیا میں واقعی اخلاص کے ساتھ اسے سن رہا ہوں کیا میں واقعی اس کا اثر قبول کرنے کو تیار ہوں کیا میں اس کی سوٹ سے واقف ہوں یا میں صرف اس بات پر توجہ دیتا یا دیتی ہوں کہ اپنا نکتہ نظر واضح کرو اپنے آپ کو سچا ثابت کرو اور اپنی مرضی کرو اب ہم بات کریں گے کام پر ساتھیوں کے ساتھ بہامی تعلقات میں کے بارے میں کیا میں اپنی ٹیم کے ہر رکن کی کام میں معاونت کو فوراں دیکھتا اور اس کے اعتراف کرتا ہوں کیا میں پوری ٹیم کی جیت کے لیے کوشش کرتا ہوں یا کیا میں صرف اپنی جیت کے بارے میں سوچتا ہوں اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی فکر کرتا ہوں اور اپنے ذاتی نظریات کے حوالے سے پہچانے جانے کی خواہش رکھتا ہوں وہ ہم بات کریں گے ایک بزنس ڈیل میں کے بارے میں کیا میں واقعی ہی وہی چاہتا ہوں جو ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے کیا میں واقعی جانتا ہوں کہ دوسری پارٹی کیسے جیت سکتی ہے کیا میں سب کچھ پہلے سے سوچ چکا ہوں اور کیا میں بتا سکتا ہوں کہ میری جیت کیسے ہوگی کیا میں بہمی اتحاد یا کسی تیسرے متبادل پر سوچنے کے لئے تیار ہوں یا میں دوسری پارٹی کی تحفظات کا خیال کیے بغیر صرف اپنی جیت چاہتا ہوں میری اپنی زندگی میں میں نے خاندان میں دوستوں میں کام میں چرچ میں اور کمیونٹی اسیوسییشن میں غرج یہ کہ ہر سطح پر دوسروں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں غور کیا ہے اتنا ہی مجھے محرکات کے بقائدہ معاینے کی اہمیت کا احساس ہوا ہے مثال کے طور پر ایک مردبہ مجھے چرچ میں مختلف لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا مجھے مستقل اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی قدر قیمت کا احساس ہوا کہ میں رحمت کی تلاش میں ہوں یا دوسروں کو متاثر کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے میرے مقصد کو ذہن میں رکھنے اور زیادہ وضاحت اور کاملیت کے ساتھ بولنے میں مدد کرتا ہے اپنے محرکات کی جانج پڑتال کا ایک دوسرا بہترین طریقہ پانچ کیوں کے توافق کو استعمال کرنا ہے مسائل حال کرنے کی ایک آسان تقنیق جیسے انیس سو ستر کی دہائی میں ٹوئیٹا پروڈکشن سسٹم کی طرف سے معتعارف کروایا گیا ٹوئیٹا کا خیال یہ تھا کہ اختتامی مسئلے سے آغاز کرتے ہوئے پیچھے کی طرف صحیح حاصل کرو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی نیت دریافت کرنے کے لئے یہ عمل بہت مفید ہے مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ اپنے کام پر نقدری کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو کم قیمت محسوس کر رہے ہیں اور کام پر اپنی موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں اور آپ ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے لئے اپنے بعض سے ایک ملاقات منعقد کرتے ہیں ملاقات کرنے سے پہلے مندر جزیل پانچ کیوں پر کام کرنے سے ملاقات کی اغراض و مقاصد اور نتائج پر نمائی اثر منتب ہوگا نمبر میں کم کیمتی اور نقدری کا شکار کیوں ہوں کیوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کے لوگ میرے اچھے کاموں کو دیکھتے ہیں نمبر دو میں ایسا کیوں سوئتا ہوں کہ وہ میرے اچھے کاموں کو نہیں دیکھتے ہیں کیوں کہ وہ کلی طور پر نئے خون ابرتے ستاروں پر اپنی توجہ مرکوز کی نظر آتے ہیں نمبر تھری ان کی ابرتے ستاروں پر توجہ کے بارے میں سوچنے پر مجھے کس نے مجبور کیا حقیقت یہ ہے کہ سارا کو پچھلے ہفتے پروموشن ملی جبکہ یہ مجھے ملنی چاہیے تھی نمبر فور میں ایسا کیوں سوچتا ہوں میرے بچائے سارا کو ترقی ڈے دی گئی میں نہیں جانتا شاید یہی وہ بات ہے جو میں بات سے ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں نمبر فائف میں بات سے اس بارے میں بات کیوں کرنا چاہتا ہوں ہاں مجھے لگتا ہے کہ میری اصل نیت سارا کی ترقی کی شکایت لگانا اور اپنی بڑھاس نکالنا تھی لیکن میرا خیال ہے مجھے یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ میں کمپنی کی اہمیت میں کس طرح اضافہ کر سکتا ہوں تا کہ مستقبل میں ہونے والی ترقیوں میں میرے بارے سنجیدی سے غور کیا جا سکے عموما پانچ کیوں کے بعد آپ اصل نیت کو جان جاتے ہیں یا اس کے قریب پہن جاتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے اصل کیوں دریافت کر لیا تو آپ یہ فیصلہ کرنے کے احل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی نیت سے مطمئن ہیں یا اسے تبدیل کرنا جاتے سادہ سی بات ہے اگر آپ کی نیت اصولوں یعنی خیار رکھنا حسدداری مشترکہ فوائد کی تلاش دوسروں کے بہترین مفاد میں کام پر مبنی ہے تو آپ کو اعتماد کا منافع ملے گا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ٹک صدا کرنا پڑے گا لہٰذا اگر آپ اپنی نیت کو ساتھ اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ مشورے دیتا ہوں پہلا اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ ان اصولوں کو جان چکے ہیں جن سے آپ کو مطلوبہ نتائج ملے گے دوسرا یہ جان لیں کہ آپ کو اس گہری اندرونی تبدیلی کے لیے مدد کی ضرورت بھی پڑھ سکتی یا روحانی رفت کے لیے روزانہ کا معمول تشکیل دینا اور صدیوں سے لکھے جا رہے دانشمن دانہ عدب میں بتائی گئی خیار رکھنے والی سوچیں شامل ہو سکتی ہے اس میں خیار رکھنے والے گروہوں اور مراقبے اور دعا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اور سب سے زیادہ ضروری اور ہر قسم کی مدد کی بنیاد ہماری اپنی مجوزہ نیت ہے جس کے لیے ہمیں ہمارے ضمیر کی مستقل مدد درکار ہوتی ہے اندر گہرائی سے اٹھنے والی آواز کو سننا اور اس پر عمل کرنا بلند محرکات اور واضح نیتوں کی طرف ہماری اختیار کریں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں رویہ نہ صرف محرک اور ایجنڈا کی بیرونی نشنماء کا نام ہے بلکہ یہ نیت کو بہتر بنانے کا ایک بہت اہم اختیار بھی ہے مثال کے طور پر اگر آپ فیلحال ایسے شخص نہیں ہیں جو دوسروں کا خیار رکھتا ہے لیکن آپ کی خواہش ہے کہ آپ ویسے بن جائیں تو اس خواہش پر عمل کریں خیار رکھنے والا رویہ اپنائیں چیزوں کا خیال رکھیں خواہش کے ساتھ عمل کرنے سے ہم اپنی تخلیق دوبارہ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری موجودہ حالت سے کہیں بہتر ہوگی نمبر نیت کا اظہار کیجئے اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے حال ہی میں مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کس طرح اپنے گہکوں کے سامنے جگڑالو اور شہی خور بنے بنا ان تک اپنی کمپنی کی طاقت اور نتائج کا اظہار کرے تا کہ وہ اس سارے عمل کے دوران بد دل ہو کر واپس نہ جائیں میں نے اسے بتایا کہ اپنی نیت کا اظہار کرو اپنے گہکوں کو بتاؤ کہ کیوں تم اپنی طاقت اور نتائج ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو یعنی یہ تمہاری ترقی کے لیے نہیں ہے یہ ان کا اعتماد جیتنے کے لیے ہے کہ تم میں ان کی خدمت کرنے کی صلائیت ہے اور تمہارا ٹریک ریکارڈ اس کام میں اچھا ہے اپنی نیت کا اعلان اور ایجنڈا اور محرک کا اظہار بہت طاقتوار ہو سکتا ہے خصوصا اگر آپ کے رویے کی دوسرے غلط تشریع کر رہے ہو یا اسے غلط سمجھ رہے ہوں یہ نئے تعلقات میں اعتماد پیدا کرنے کا قابل قدر ذریعہ بھی ہے کیمبل سوپ کمپنی کے سی ای او ڈاؤگ کوننٹ نے حال ہی میں مجھے بتایا کہ کام کے نئے ساتھیوں اور نئے شراکت داروں کو وہ کام کے پہلی ہی گھنٹے میں یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے کہ لوگ یہ بات جان لیں کہ کیسی توقعات ہونی چاہیے وہ انہیں واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ اس کے ایجنڈا میں ان پر اعتماد کرنا شامل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے کام کرتا دیکھ کر وہ بھی اس پر اعتماد کریں صرف اعتماد پیدا کرتا ہے بلکہ اپنی کہی گئی باتوں کو سچ کرنے کے لئے زیادہ ذمہ دار بھی بناتا ہے نیت کا اظہار اعتماد میں اضافہ کیوں کرتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی رویہ کا اشارہ دیتا ہے لوگ جاننے لگتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں جب وہ اسے دیکھتے ہیں ان کا ردی عمل پھر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے جب کوئی شخص نئی گاڑی خریدتا ہے اور اچانک اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ سڑک پر ہر طرف ویسی گاڑیاں پھر رہی ایسا نہیں ہے کہ چانے کی سڑک پر ان گاڑیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے بلکہ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ ان کی آگئی میں اضافہ ہو جاتا ہے نیت کے اظہار یا اعلان میں ایک چیز کا ہمیشہ خیار رکھیں کہ آپ اس کے بارے میں اماندھاری اور حقیقت پسندی سے کام لے رہے ہیں کسی دوسرے طریقے سے ایسا کرنے پر آپ دوغلے پن اور اعتماد کی کمی کا شکار ہو جائیں گے آپ کو اس بات کا یقین بھی کر لینا چاہئے کہ آپ کی نیت محض اپنی فلا نہیں ہے نیت کے اعلان کے طریقے کے بارے غور کرنے سے آپ کو اسے بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی اب ہم بات کریں گے کہ کسرت منتخب کیجئے کے بارے میں کسیر ہونے کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے لیے بہت کچھ ہے جس کا متضاد قلد ہے جس کے مطابق حاصل کرنے کے لیے نہ کافی ہے اور اگر تم حاصل کر لیتے ہو تو میں نہیں کروں گا جبکہ زندگی کی کچھ معاملات میں قلت ایک حقیقت بھی ہو سکتی ہے لیکن زندگی کے اہم ترین معاملات جیسے کہ پیار کمیابی توانائی نتائج اور اعتماد میں کسرت نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ کے سابقہ اکنامس پال زین پل زر کے مطابق معاشیاتی کیمیاں کسرت کے حصولوں سے ماخوض ہے قلت کے نہیں اور ٹکنالوجی نے ہمیں روایتی اکنامس کے صفر رقم کھیل سے ازاد کروا کی لا محدود کسرت کی دنیا میں پنچا دیا ہے ایک اہم بات جو سمجنے والی ہے یہ کہ کسرت ایک انتخاب ہے میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ معاشی حالت سے قطع نظر کسرت ایک ایسا انتخاب ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے یہ امتیازی طور پر اچھا کرنے کی زمرے میں نہیں آتا میں کئی ایسے امیر لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی ذہنی قلت کا شکار ہے اور بہت سے ایسے کم خوش قسمت لوگوں کو جانتا ہوں جو انتہائی ذہنی کسرت رکھتے ہیں ڈاکٹر وائن ڈائر جو مصنف اینیت کی طاقت کے کہتے ہیں زندگی کا محاسبہ اس بات پر نہیں ہوگا کہ تم نے کتنا جمع کیا بلکہ اس بات پر ہوگا کہ تم نے کتنا دیا کسرت ایک ذہنی سوچ ہے ہونے اور کرنے کا راستہ ہے یہ نیت کو بہتر بنانے کے ایک ذریعہ بھی ہے جو ہمیں دوسروں کے لئے زیادہ معتبر زیادہ بایقین بناتا ہے لہٰذا آپ کسرت کیسے تخلیق کر سکتے ہیں اولا باب حضا میں بیان کیے گئے دوسرے ایک سر ریٹرز کے ساتھ میرا مشورہ ہے کہ اپنی موجودہ سوچ کو جان چھیں اپنے آپ سے پوچھیں نمبر ایک جب میں کسی باحث میں الجا ہوتا ہوں تو کیا مجھے واقعی یقین ہوتا ہے کہ کوئی حل ایسا ضرور ہوگا جس سے ہم سب کو فائدہ ہو اور گہرائی میں کہیں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرا شخص صرف میرے خرچے پر کوئی فائدہ حاصل کر سکے گا نمبر دو جب میں کسی میٹنگ میں ہوتا ہوں اور وہاں آئیڈیاز کی برمار ہوتی ہے مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی بھی اتنا معتبر اور تسلیم شدہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات مان لی جائے اور میں اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی میں ہی ہوں نمبر تری کیا مجھے یقین ہے کہ اگر میں دوسروں کو پیار دیتا ہوں کہ دوسروں کو چیزوں کو مختلف رخص سے دیکھنے اور صحیح سمجھنے کی اجازت ہے نمبر فائی کیا مجھے یقین ہے کہ میری معاشی حالت جو بھی ہو میں دوسروں کے ساتھ فوائد شیئر کر سکتا ہوں اس طرح کے سوولات سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ذہنی سوچ کسرت کی سوچ کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوگا ایک مرتبہ پھر عظیم رول مادلز آپ کی مدد کریں گے کچھ بہترین رول مادل قدرتی طور پر کسرت میں ڈوبے نظر آتے ہیں مدر ٹریسا نے اپنی پوری زندگی کام خوش قسمت لوگوں کو سہارہ دینے کیلئے پنجی کا ایک تیائی تھا اقوام متحدہ کے خیراتی ادارے کو چندے میں دے دیا اور دوسرے مخیر حضرات کو اکسایا کہ وہ بھی ایسا کریں ہمارے اپنے ہمسائے میں بہت سکول ٹیچرز نے اپنی مہارت لگن اور اپنے تعلب علموں پر اعتماد کے سہارے کئی لاوارس بچوں کے میہیار زندگی کو بہتر بنایا اور علاقے کے کئی رضاکاروں نے عدبی مراکز قائم کرنے نجوانوں کے لئے سپورٹس پروگرام اور بزرگ شہریوں کے لئے میلوں کے انعقاد کرنے کے لئے اپنا وقت اور توانائی صرف کی جن سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ناک اور غیر منصفانہ بچپن ہی کیوں نہ شامل ہو ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی میں خود سے کسرت تخلیق کر سکتے ہیں اوپرانفرے کی مسائل ہی لیجئے وہ مسی سپی جیسے دیہتی علاقے میں اپنے دادا دادی کے پاس پروان جڑی اور نجوانی میں ہی اپنے ایک رشتدار کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہوئی اس نے اپنے حالات کے بدلنے کا انتخاب کیا اور انتھک محنت کی اس کے اپنے بقول میں اپنے آپ کو ایک محروم اور متروکہ لڑکی نہیں سمجھ جسے ناکامیاب بنا دیا گیا میں اپنے آپ کو ایک ایسا انسان سمجھتی ہوں جسے آغاز ہی سے اس بات کا علم تھا کہ میں اپنی ذمہ دار خود ہوں اور مجھے کامیاب ہونا ہے میڈیا پر اپنی پہلی نوکری سے ہی جہاں اسے ایک ہفتے کے سو ڈالل مرتے تھے اوپرا نے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے کسرت تخلیق کی اور وہ بالآخر چند امیر ترین باعثر ترین اور سخی لوگوں میں شمار ہونے لگی اس کی سخاوت مختلف فلاہی اور خیراتی مقاصد کے لئے کی گئی اس کی امداد سے ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ معروف ماہر نفسیات اور مصنف ڈاکٹر لورا شیلس سنگر نے اپنی کتاب یا بد جانے پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک فاتح بننا چاہیے حوصلے کی ایک غیر معمولی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بقا کے بجائے جیت جانے کی شدید خواہش کی طرف رہنمائی کرتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اندر یہ حوصلہ ضرور دریافت کریں رول مادل اور بصیرت سوچ رکھنے والے لیڈرز اور مہنتی لوگ ایک طاقتور یاد دہانی کی طور پر کام کرتے ہیں کہ ہم بہت گیرائی تک بھی ذاتی کردار پر مبنی معاملات کے بارے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہماری معتبری پر گہرہ اور اچھا اثر پڑے گا اور یاد رکھئے کہ معتبری اعتماد کے لئے ناگزیر ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیسری تی سلائیتیں کیا آپ مربوط ہیں کے بارے میں سماویدہ ہندو کی مقدس کتاب میں ہے کہ بعض سلائیت لوگ ہمیں متاثر کرتے ہیں اس باب میں ہم معتبری کی ان تیہوں سے جو کردار پر فوکس کرتی ہیں ان تیہوں کی طرف سفر کریں جو اہلیت کو فوکس کرتی ہیں اہلیت کی پہلی جہد سلائیتیں ہیں وہ ٹیلنٹ مہارتیں غلوب ذہنی طاقتیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہمیں کامیابی سے کام کرنے کے قابل بناتی ہیں درخت کے استیارے کی طرف پیچھے جائیں آپ دیکھیں گے کہ سلائیتیں وہ شاخیں ہیں جو پھل دیتی ہیں یعنی نتائج پیدا کرتی ہیں مستند گواہ والی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلائیتیں ناغذیر ضرورت ہیں میرے والد اپنا ایک نے تقریر کرتے ہوئے ہوا انہوں نے ایک جرنیل سے تین سو ساٹھ ڈگری کے فیڈ بیک کی اثریت کے بارے میں پوچھا جس کے ذریعے پائلٹ ایک دوسرے کی سلائیتوں کا اندازہ لگاتے ہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ تم میری پیٹ کھجاؤ میں تمہاری کھجاتا ہوں والی صورتحال سے کیسے بچتے ہیں جس میں پائلٹ ایک دوسرے کی سلائیتوں کی تعریف کرتے ہیں تا کہ دونوں کو ترقی مل سکے بظاہر جرنیل اس سوال سے جان چھڑانے کی سوچنے لگا مختصرا اس نے کہا آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہم ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہو ہیں اور بحثیت قوم ہماری بقا کا انحصار ہماری مہارت پر ہے اس فوج میں کوئی بھی کسی دوسری کی سلائیتوں کا غلط اظہار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جیسے کہ یہ تجربہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ ذاتی اور ادارتی دونوں سطحوں پر سلائیت معتبری کی تخلیق کے لئے ناگزیر ہے ہماری سلائیتیں دوسروں کے اعتماد کو متاثر کرتی ہیں خصوص ان اس وقت جب بالخصوص وہ لوگ ہوں جو کسی کام پر محنت کر رہے ہوں ہماری سلائیتیں ہمیں خود اعتمادی سے نوازتی ہیں کہ ہم جو پورس میں ترقی کی ہے یا ڈراما یا تعلیم کی کسی بھی فیلڈ میں ترقی کی ہو اور ایک ایسا بچہ جس نے محض اپنا وقت ضائع کیا ہو کے درمیان پائے جانے والے فرق پر غور کی جئے دونوں کے درمیان پائے جانے والے اعتماد اور نظم ضبط کی درمیان امتیاز پر غور کی جئے اول ذکر بچہ نہ صرف ان چیزوں کو پر اعتماد طریقے سے کر سکے گا جو اس نے سیکھی ہیں بلکہ زندگی میں وہ نئی چیزیں سیکھنے اور کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہے گا جب وہ اپنی نوجوانی کے سالوں تک پہنچے گا اور کسی نوکری کے لئے اپلائی کرے گا ذرا سوچئے کہ ملکان کو اس پر کتنا اعتماد ہوگا چاہے اس کی موجودہ صلاحیتوں اور قابلیتوں کی اس نوکری میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی لیکن ملکان اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی خوش اور اہلیت کو پہچان جائیں کیوں کہ اس نے ماضی میں بھی ایسا ہی کیا تھا جب وہ اہلی تعلیم خاندان کیریئر اور حصداری کے دائرے میں داخل ہوگا اس کی صلاحیتیں اور صلاحیتوں کو جلا بخشنے کی قابلیت اور خواہش ایک بہت بڑے اعتماد کو تشکین دے گی اور اس کی پوری زندگی پر مصبت ڈرمائی تأثر مرتب کرے گی بہت صلاحیت لوگ معتبر ہوتے ہیں وہ اعتماد کو متاثر کرتے ہیں یہ بہت سادہ سی بات ہے آپ بکیتی انتہوں کے مالک ہو سکتے ہیں آپ کامل ہو سکتے ہیں اور اچھی نیت کے حامل ہو سکتے ہیں اور حتی کہ آپ ماضی میں اچھے نتائج میں دے چکے ہوں گے لیکن پیان کار خاص طور پر اس تیزی سے تبدیل ہوتی باعلم کام کرنے والوں کی معاشیات میں اگر آپ کے پاس موجودہ سلائیتیں نہیں ہیں اگر آپ مربوط نہیں ہیں تو آپ معتبر نہیں ہو سکتے آپ کو ٹک صدا کرنا پڑے گا آپ اعتماد کا منافع حاصل نہیں کر سکیں گے ایک ایسے شخص کی مثال جو دوسری تین تے ہوں یعنی کاملیت نیت اور نتائج کا مالک ہے لیکن باصلہیت نہیں ہے بالکل اس شخص کی ہے جو ایماندار اور خیار رکھنے والا ہے اور ایسے نتائج پیدا کر لیتا ہے جو ذمہداری کے اس نئے لیول پر ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں جس سے اہدہ برعا ہونے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے اگر وہ محض ان مہارتوں پر اکتفا کر لیتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور نئی صلاحیتیں مستقل سیکھنے بڑھانے اور انہیں مسلسل جلا بخشنے کی عمل سے انکار کر دیتا ہے تو وہ نئی صورتحال میں کمیابی کے لیے ضروری چیزیں اکٹھی نہیں کر سکتا وہ ایک ایسے فیملی ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جسے دماغ کے اپریشن کے لیے کہا جاتا ہے وہ فیملی میڈیسن کی پریکٹس میں مائر ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس وہ صلحیت نہیں ہوتی کہ وہ نئے کام کو بھی اسی شاندار مہارت کے ساتھ کر سکے دوسری طرف اگر آپ کے پاس بے شمار صلحیتیں ہوں لیکن آپ میں کاملیت نیت اور نتائج دینے کی کمی ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ میں کام کرنے کی بے پناہ صلحیت ہے لیکن اس صلحیت کو آپ نتائج کی صورت نہیں دے سکتے تو یہ صرف بے پناہ صلحیت ہی رہے گی یا آپ اپنی بہترین ذہانت اور مہارت کو غیر اہم مقاصد یا مقاصد کی غیر اہم ذرائع سے تکمیل کے لئے استعمال کرتے رہیں بنیادی خصوصیت سے سنگین صلحیت میں تبدیلی بد عنوانی اور ملمہ کاری میں مبتلا ہونا ہے اس سے معتبری تشکیل نہیں ہوتی بلکہ یہ اعتماد کو تباہ کر دیتی ہے دوبارہ چاروں کی چاروں تہیں ناگزیر ہیں اور صلحیتیں خاص طور پر آج کی بدلتی ہوئی معیشت میں بہت ضروری ہیں جہاں ٹیکنالوجی اور گلوبولائیزیشن مہارتوں کے میائیار کو پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ بدر رہی ہیں ہمارے علم اور مہارتوں کی ہاف لائف ہمیشہ سے زیادہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور اچانک جو شخص کل تک بہت بار صلحیت اور حتیٰ کہ اچھے ٹریک ریکارڈ کا مالک تھا آج کی دنیا میں بس صلحیت نہیں رہتا ڈیوڑ میسٹر کہتے ہیں اور جہان کی کمی کے باعث علم اور مہارت دوسرے تمام اساسوں کی طرح کم قیمت ہو جاتے ہیں وہ بھی حیرت ناک تیزی سے لوگوں اور اداروں کے لیے یہاں جو مرکزی پیغام ضرورت ہے میرے ایک دوست ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہر تین سال کے بعد اپنی صلحیتوں کے میار اور علم کو نمائی طور پر بڑھانے کے لیے اپنی دوبارہ تخلیق انتہائی نہ گزیر ہے تا کہ آپ اس مستقل تغیر کی دنیا میں مربوط رہ سکیں اور ایکسپریس کی نیکسٹ چیپٹر کتاب زور دیتی ہے دوبارہ تخلیق طویل میاد کی کنجی ہے یہ آج کی بدلتی عالمی معیشت کے مقابلے شاید کبھی بھی اتنا نگزیر نہیں رہا جہاں مقام آغاز سے ہی نئے حریف سامنے آ جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی ایک مرتبہ کی لیے تیار ہیں آپ شاید خود سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ مجھ میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو مجھے معتبر بناتی ہیں اور جو دوسروں کے اعتماد اور بروسے کو متاثر کرتی ہیں نمبر ٹھو مجھے ان صلائیتوں کو سوارنے میں کسی تجربے سے گزرنا پڑا ٹیکنالوجی اور گروبلائزیشن کا میری موجودہ صلائیتوں کے ارتباط پر کیا اثر ہے نمبر ٹھو اپنی موجودہ صلائیتوں کو سوارنے اور نئی صلائیتیں حاصل کرنے کے متعلق میرا رویہ اور سوچ کیا ہے اس باب کے پہلے حیثے میں ہم ان صلائیتوں کے بارے میں بات جو ہمارے کام یا صورتحال یا کسی مہم سے یا کسی مہم سے متعلق ہوتی ہیں آخری حصے میں ہم اس صلائیت کا ذکر کریں گے جو ہر صورتحال کے لئے ناگزیر ہوتی ہیں قائم کرنے بڑھانے پھیلانے اور دوبارہ پیدا کرنے کی صلائیت جسے میں اعتماد مختلف جہتوں کے بارے میں سوچنے کا ایک طریقہ سر نامی ٹاسک کا استعمال ہے قدرتی صلائیتیں ٹیلنٹ روی ایٹیٹیوڈ مہارتیں سکلز علم نالج طریقہ سٹائل ٹیلنٹ ہمارے قدرتی توفے اور طاقتیں ہوتی ہیں روی ہمارے زابیہ نظر کو پیش کرتے ہیں ہمارے ہماری لیاقتوں کو بیان کرتی ہیں کہ ہم کوئی کام کتنی مہارت اور لیاقت سے کر سکتے ہیں علم ہماری بصیرت فہم آگئی اور سیکھنے کو ظاہر کرتا ہے سٹائل ہماری منفرد سوچ اور شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے یہ سب ہماری صلائیتوں کا حیثہ ہیں یہ ہمارے میری پڑھائی کے مطلق میرے اپنے مطلق میری صلائیتوں اور ساجدہ داریوں کے لیے ملنے والے مواقع کے مطلق میرا رویہ کیسا ہے کیا کچھ ایسے پیداواری رویہ اور زاویہ ہائے نظر ہیں جن کے اپنانے سے مجھے بہتر نتائج پیدا کرنے میں مدد ملے گی رویہ کے حوالے سے یوجین اوکلے کے سابقہ سی ای او کی غیر معمولی مثال پر غور کیجئے جنہیں اپنی زندگی کے آخری سو دن دیکھنے پڑے ترپن سال کی عمر میں نقابل علاج دماغی کی انسر کی تشخیص کے بعد اوکیلے کو پتا چلا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک زندہ رہیں گے انہوں نے سر پر منڈلاتی موت کا کیسے سامنا کیا یہ اپنے اندر ایک حسلے اور تحریک کی کہانی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب نور سہر کا تعاقب میری آنے والی موت نے میری زندگی کو کیسے بدلہ میں سنائی ہے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے نوازہ گیا تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ میں تین مہینے زندہ رہوں گا وہ حتمی فیصلہ جو مجھے مئی دو ہزار پانچ کے آخری ہفتے میں سنایا گیا میری لئے ایک توفہ بن گیا بلا مبالغہ مختصرا میں نے اپنے آپ سے صرف دو سوالات پوچھے کیا زندگی کا اختتام زندگی کا بدترین حیثہ ہی ہونا چاہیے اور کیا اسے ایک تعمیری تجربہ بھی بنایا جا سکتا ہے حتی کہ زندگی کا بہترین حیثہ بھی نہیں ہاں میں ان سوالوں کے بترتیب ایسی ہی جواب دیا کر گا تھا میں اختتام تک پہنچنے کے قابل تھا جب کمہ صحیح دماغ تھا عموما اور جسمانی طور پر تندرست تھا کسی حد تک اور اپنے پیاروں کے نزدیک جیسے میں نے کہا ایک نیامت اکیلے دس ستم اور دوزار پانچ کو وفات پا گئے لیکن مرنے سے پیشتر انہوں نے ذاتی تعلقات اور تجربے میں کسرت کو انتہائی خوبصورتی سے تحلیل کر دیا اور آخری تین مہینوں کو وہ زندگی کے اس حصے میں تبدیل کر گئے جسے انہوں نے مکمل لمحات اور مکمل ایام کا نام دیا مدرج زیر رویوں کے درمیان تفاوت پر غور کیجئے جن کا آپ اپنی زندگی کی خوشیوں اور اپنی کام کرنے کی صلاحیت سے ظہار کرتے ہوں مجھے کام پر جانا ہے یا میں کام پر جانے کے لیے واقعی بہت پرجوش ہوں جہاں میں ویلیوں میں اضافے اور ساجداری کے لیے اپنی قدرتی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہوں نمبر میں پاگلوں کی طرح کام کرتا ہوں اور ویک اینڈز کا انتظار کرتا ہوں اور ویک اینڈز کا انتظار کرتا ہوں اور میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کرنے کے لیے مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا پڑے گا یا میں ایک متوازن زندگی گزار رہا ہوں جس میں کام تفریح اور اچھے تعلقات سب ہی ایک اہم حصہ ہیں نمبر میرا پارٹنرز اس رشتے میں میری ضروریات پوری نہیں کر رہا یا میں اپنے پارٹنرز کی خوشی اور خوشالی کے لیے ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں نمبر میں اپنے بچوں کے بڑے ہونے کے انتظار نہیں کر سکتا یا میں اپنے بچوں کے ساتھ ہر گزرتا دن انجوائے کرتا ہوں کیوں کہ میں جانتا ہوں ہم بامانہ تعلقات بنا رہے ہیں جو زندگی کے لمبے سفر میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے جیسے یہ رویہ آپ کی زندگی میں فرق پیدا کر سکتے ہیں ویسے ہی ذرا اور کریں کہ یہ رویہ آپ کے بچوں کی زندگی میں کیا تبدیلی لائیں گے کیا ہوگا اگر انہیں مسلسل وہ تبصر سننے کو ملیں جو دائیں طرف لکھے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئیں گی اگر وہ مسلسل بائیں طرف لکھے گے تاثرات کو سنیں گے ایک رویہ جس سے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اگہی ہو وہ ہے استحقاقی ذہنیت کا میں منیجر ہوں میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے لہٰذا مجھے بس آرام کرنا چاہئے اور باقی سب لوگوں کو کام یہ معتبری کو تیزی سے کم کرتا ہے اور بہت بڑا اعتماد شکن ہے جب منیجر آرام کرتا ہے تو اس کی اپنی اہلیت کی روپورٹیں گٹھیا ہوتی جاتی ہیں اور یہ ڈرامائی تناو پیدا کرتی ہیں جو اکثر منیجر کی درمیانہ روی کے سائیکل کو حقیط تر کرتی چلی جاتی ہیں ایپل اینڈ پکسر کے سی ای او سٹیو جابز نے کہا تھا کہ یہ بی گریڈ منیجر ہوتے ہیں جو سی گریڈ روپورٹیں حاصل کرتے ہیں اور سی گریڈ منیجر جو ڈی گریڈ روپورٹیں حاصل کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اے کلاس منیجر یعنی جن کی سوچ استقاقی نہیں ہوتی ہمیشہ اے پلس روپورٹیں حاصل کرتے ہیں جو زیادہ بڑی صدائیتوں زیادہ معتبری زیادہ اعتماد اور زیادہ نتائج کو جنم دیتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں سکیلز کے بارے میں مہارتوں کے بارے میں فیلحال مجھ میں کون سی مہارتیں ہیں مستقبل میں میرے پاس ایسی کون سی مہارتیں ہونی چاہیے جو فیلحال میرے پاس نہیں ہے اپنی صلائیتوں کو بڑھانے میں میں کس حد تک کوشش کرتا ہوں بارہ سٹروکوں کے ریکارڈ کے ساتھ ماشٹرز ٹورنیمنٹ گالف جیتنے کے بعد ٹائگر وارڈز نے جس کی شورت بہترین گالفر کی حیثیت سے پوری دنیا میں پھیل چکی تھی یہ فیصلہ کیا اس سے اپنی سوئنگ یعنی بال کو گامنے کی تقنیق بہتر بنانا ہوگی اور وہ ایسا کرنے کے لیے ڈیر سال کی بیرزگاری بسورت قیمت دینے کو تیار تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایسا کرنے سے وہ ہفتہ گزار سکتے ہیں حتی کہ جب آپ کی سوئنگ ٹھیک نہ بھی ہو تو لیکن کیا آپ اسی سوئنگ کے ساتھ مقابلوں میں شریک ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کی ٹائمنگ بھی ٹھیک نہ ہو کیا یہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے ان سالوں کا جواب خراب سوئنگ دیرے سے فاتح بن کر نمودار ہوا جسے بلا شبہ ٹائگر کی لگائی کی چوٹ کہا جاتا ہے اس نے چار بڑے ٹائٹل اوپر تلے جیت کر ایک ایسا کرنامہ سر انجام دیا جو اس سے پہلے گالف کی تاریخ میں صرف ایک بار ہوا جب گالف لیجنڈ بوبی جونز نے تھی کہ ٹائگر وڈ ابھی بھی اپنی سونگ بہتر کرنا چاہتا تھا اس نے کہا میں زیادہ سے زیادہ اپنا بہتری کھیل کھیل کھیلنا چاہتا ہوں اور یہی ساری بات ہے یہی وجہ ہے کہ آپ تبدیلیاں لاتے ہو میں زیادہ استقلال لانا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ اونچے درجے تک کھیلنا چاہتا ہوں میں نے ہمیشہ ایک اچھا گالفر بننے کے لیے خطرات مول لیے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے اتنا آگے لے کر آئی ہے اگرچہ مبصرین ٹائگر کی دوسری بار شاندار فتح پر خموش اور احران ہیں وہ مسلسل بہتری کی ایک عظیم مثال ہے گالف ڈائیجسٹ ٹائگر کی بہتری لانے کی شدید خواہش کو ٹائگر کا مسلک کہتا ہے میں بہتری لاتا ہوں اس لیے میں ہوں ٹائم میکزین کے مطابق ورز کے بارے میں جو بات سب سے نمائیہ ہے اس کی انتھک خواہش ہے جسے جپانی کیزن کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل بہتری یہ کیزن ہے یہ ٹائگر ہے ٹائگر ورز ایک روی اور تحریک کا مظاہرہ کرتا ہے جو آج کی سپاٹ عالمی معیشت میں کمیابی کے لیے بہت ضروری ہے جب تک آپ اپنی مہارتوں میں مستقل بہتری نہیں لاتے آپ تیزی سے غیر مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب آپ غیر مربوط ہو جاتے ہیں آپ معتبر نہیں رہتے اور معتبری کے بغیر آپ اعتماد کی بقا قائم نہیں رکھ سکتے جو رفتار اور قیمت دونوں پر درمائی اثر مرتب کرے گا مہارتوں کے حوالے سے ایک بات کا خصوصی خیار رکھنے کی ضرورت ہے جسے مصنف جم کونزن اہلیت کا عذاب کہتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ بعض وقت ہم کوئی ایسا کام بہتر طریقے سے کرنے لگتے ہیں جس کے کرنے کی ہمارے پاس نہ تو قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ہمیں شوق ہوتا ہے جیسا کہ میرے والد اکثر کہتے ہیں آپ کی موجودہ مہارت آپ کی قدرتی صلاحیت وں اب ہم بات کرتے ہیں علم یلی نولج کے بارے میں میری اپنی مخصوص فیلڈ میں میرا موجودہ علم کس درجے کا ہے میں بہبر رہنے کے لیے کیا کر رہا ہوں میں علم کی کن مختلف جہتوں پر غور کر رہا ہوں این ملکہ ے کہتے ہیں میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں یہ ایک اچھے لیڈر کی اہم نشانی ہے وہ جاننا جو آپ نہیں جانتے یہی سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا میں ایک سی ای او کی وہ بات کبھی نہیں بھول سکتا جو اس نے اپنی کمپنی کی ایک مرکزی تربیتی ابتدا پر پیسہ لگانے کے خطرے کے بارے میں کہی کسی نے اس سے پوچھا کیا ہوگا اگر آپ ہر شخص کو تربیت دلائیں اور پھر وہ سب یہاں سے چلے جائیں سی دیسی بات ہے آج کی عالمی معیشت میں علم کا بڑھنا نا گزیر ہے جہاں دنیا کا معلومات کا زخیرہ ہر دو ڈہائی سالوں کے بعد دگنا ہو جاتا ہے سیکھنے کے عمل کو تیز کرنے کے ایک ذریعہ افراد اور اداروں دونوں کے لیے سیکھنے اور پھر دوسروں کو سکھانے کی نیت ہے جیسا کہ پیٹر ڈرکر نے مشاہدہ کیا علم کا کام کرنے والے اور خدمت کا کام ایسے مواقع اور نظام کار بناتے ہیں جن میں لوگ اپنے علم کا تبادلہ کر سکیں اور ایک دوسرے کو سکھا سکیں تو افرادی اور ادارتی دونوں سطحوں پر سیکھنے اور علم کے تبادلے میں درمائی اضافہ ہوتا ہے گرو بننا سکھانا اور دوسرے تربیتی طریق عمل ایسی نے زندگی میں سیکھا ہے دوسروں کو سکھانا بہت سے دوسرے افراد کے لیے زندگی کے متعلق نیا زاویہ نظر بن جاتا ہے جنہوں نے ایسے کسی عمل کی طاقت محسوس کی ہے یہ نقطہ ایک کہانی کے ذریعے زیادہ واضح ہوتا ہے جو میری آن ڈی ہنگس نے لندن کی ایک توجہ سے محروم عورت کے بارے میں لکھی تھی مطالعہ قدرت کے مشہور ماہر ڈاکٹر لوئس اگاسی کا ایک لکچر سننے کے بعد اس عورت نے شکایت کی کہ اسے کبھی کچھ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا جواب میں انہوں نے یعنی ڈاکٹر لوئس اگاسی نے پوچھا وہ کیا کرتی ہے اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی بہین جو بورڈنگ ہاؤس میں کام کرتی ہے کہ آلو چھلنے اور پیاز کاٹنے میں مدل کرتی ہے انہوں پوچھا مادام آپ اندلچس مگر گریلو فرائز ادائیگی کے دوران کہاں بیٹھتی ہیں جی کچن کی اس ویڈیوں کے سب سے نشلے پائیدان پر آپ پاؤں کہاں رکھتی ہیں شفاف فرش پر شفاف فرش کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی سر انہوں نے پوچھا آپ کتنے عرصے سے وہاں بیٹھ رہی ہیں اس نے جواب دیا پندرہ سال سے مادام یہ میرا ذاتی کارڈ ہے ڈاکٹر سے یعنی فرش کو ڈکشنیری میں تلاش کیا اس نے انسائیکلوپیڈیا میں ایک آرٹیکل پڑا اور دریافت کیا کہ فرش چینی مٹی اور بجے ہوئے ایلمونیم سلیکٹ کی شفاف انٹوں سے بنے ہونے کی وجہ سے شفاف ہے اب وہ ان باتوں کا مطلب نہیں جانتی تھی وہ اسے سمنے کے لیے جائب گر گئی اس نے ارزیات کو پڑا وہ انٹیں بنانے والے بٹے پر گئی اور وہاں انٹوں اور ٹائلوں کی ارزیات کو پڑا وہ انٹیں بنانے والے بٹے پر گئی اور وہاں انٹوں اور ٹائلوں کی ایک سو بیس سے زائد اقسام کے بارے میں جانا پھر اس نے شفاف انٹوں اور ٹائلوں کے موضوع پر چھتی صفحات کی یا داشت کلم بند کی اور اسے ڈاکٹر اگاسی کو بیری دیا انہوں نے جوابن خط لکھا اور اس سے اس آرٹیکل کو چھاپنے اور اسے ڈائی سو ڈالرز ادا کرنے کی اجازت طلب کی پھر ان نے پوچھا ان انٹوں کی کیا تھا اس نے جواب دیا چونٹیاں انہوں نے کہا مجھے چونٹیوں کے مطلق بتاؤ پھر اس نے چونٹیوں پر گہری تحقیق کی اور اس کے بعد اس موضوع پر تین سو ساٹھ صفحوں کا ایک مضمون لکھ کر ڈاکٹر اگاسی کو بیئی دیا انہوں نے اسے ایک کتاب کے طور پر شائع کروایا اور اس طرح آگے بڑھنے سے وہ ان مقامات تک رسائی کے قابل ہو گئی جنہیں وہ ہمیشہ سے دیکھنا چاہتی تھی اس تجربے پر تبسرہ کرتے ہوئے ہینکس پوچھتے ہیں اب جب آپ یہ کہانی پڑھ چکے ہیں کیا آپ کو واقعی ایسا نہیں لگتا کہ ہم سب چینی مٹی اور بجے ہوئے الومینیم سیلی کیٹ کے شفاف ٹکڑوں پر اپنے پاؤں رکھے بیٹھے ہیں جن کے نیچے چونٹیاں رینگ رہی ہیں لارڈ چیسٹر اس کا جواب دیتے ہیں کہ چیزیں غیر دلچسپ نہیں یہ لوگ ہیں جو ان میں دلچسپ نہیں لیتے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ اپنی سلائیتوں میں اضافہ کیسے کیا جائے اور اس میں دوسری ٹریک یہ ہے کہ خود کو مربوط رکھیں کئی سالوں سے لوگ چار سالہ ڈگری کی اہمیت سے واقف ہیں لیکن آج کی معیشت میں کمیاب ہونے کے لیے آپ کو حقیقتاً چالیس سالہ ڈگری کی ضرورت ہے دوسرے لفظوں میں آپ کو زندگی بار سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے چار سالہ ڈگری آپ کو پڑھنا لکھنا سوچنا اور جواز مہیا کرنا سکھا سکتی ہے لیکن اس کا اصل مقصد آپ کو مسلسل سیکھنے کے لئے تیار کرنا ہے میں ایک ایسے غیر معمولی شخص کو جانتا ہوں جو کئی سالوں سے ہر صبح بہت جلدی جاگتا ہے اور دو گھنٹے پڑتا ہے اس کا مقصد کاروباری روییوں ترقی انسانی روییے انتظام و انسرام اور لیڈرشپ کے بارے میں ہر ممکنہ چیز سیکھنا تھا داری بڑھ جاتی تھی اس نے اپنی مہارت کو اپنی ترقی کے لیول تک بڑھایا جسے میں بلعکس پیٹر پرنسیپل ایکشن کہتا ہوں ڈیل یا رولنز کی مثال کی طرف واپس جاتے ہوئے یہ بہت آسان تھا اور کسی حد تک قابل توجیح بھی کہ مائیکل ڈیل اور کیون رولنز اس فیڈ بیک کو سرف نظر کرتے جو انہیں ملا تھا بہرحال وہ پہلے سے ہی نمایہ طور پر کمیاب لیڈرز تھے لیکن اس کے بجائے انہوں نے شدت سے بہتری لانے کی کوشش کی اس سے نہ صرف ان کی آلہ درجہ کی معتبری میں اضافہ ہوا بلکہ اس سے انہیں نتائج بہتر کرنے اور اعتماد بڑھانے میں بھی مدد ملی ایک لیڈر کہتے ہیں میں اپنی جہالت کی بدولت ہمیشہ سیکھتا اور کام کرتا رہتا ہوں اب ہم بات کریں گے سٹائلز اطوار یعنی طریقوں کے بارے میں مسائل مواقع اور دوسرے لوگوں موجودہ سٹائل کتنا پورا اثر ہے کیا میری سوئی ضروری کاموں کے کرنے میں مدد کرتی ہے یا انہیں کرنے کے راستے ڈونڈتی ہے میں مختلف کام کرنے کے اپنے طریقوں اور اتوار میں بہتری کس طرح لاسکتا ہوں ایک لیڈر کہتے ہیں لیڈرز بہت سی صورتوں نہایت چیدہ چیدہ لیڈرز کو بیرونی علاقے کے لوگ جانتے ہیں کچھ کی طاقت فصیح البیانی میں ہوتی ہے کچھ کی فیصلے کرنے کی صلحیت میں اور کچھ کی حسلے میں اگر جان میں کے جسے کچھ لوگ لیڈرشپ کی کائنات کا مخالف اختتام سمجھتے ہیں کی بات کی جائے جو ہول فوڈز کے بانی اور سی ای او ہیں جس نے اتفاقا وار مار امریکہ کے سب سے بڑے گریلو اجناس فروخت کرنے والے کو مات دی اور ایسا اس نے مجموعی اور قابل موازنہ سٹور سیلز کی نشنما دونوں کے اتبار سے مسلسل چار سال تک کیا فاس کمپنی کے مطابق میکے کام کے وقت پاجامے اور پائیکنگ جوتے پہنتا ہے وہ ہر بزنس میٹنگ کا اختتام میٹنگ کے سوراکا کو سراتے ہوئے کرتا ہے وہ کھلے عام سب کی تنخواہیں پوسٹ کرتا ہے وہ کسرت رائے سے تمام فیصلے کرتا ہے نئے لوگ رکھنے کے فیصلوں سمیت اور شاز ہی وہ اکثریت کے فیصلے کو رد کرتا ہے جان میں کہ صرف کام ہی تفویز نہیں کرتا در حقیقت وہ اپنی کمپنی کے متعلق قطعی مختلف بھی نظر آ سکتا ہے جب پوچھا گیا کہ ایک سو چالیس کیشیرز ایک ٹیم کے طور پر کس طرح کام کر سکیں گے وہ ایک ماہر علم البشریات کی طرح نظر آنے لگا جس سے اس کے نئے طلب علم نے کوئی بہت بڑا سوال کر دیا ہو یہ واقعی ایک مسئلے کی ماند نظر آتا ہے اس نے کہا ایک ٹیم جو اتنی بڑی ہو کام کرنے کے بنیادی اصول کو خلط ملت کر سکتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ایسا کوئی گٹیا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ یہ مسئلہ کیسے حل کریں گے اب یہ میرا کام نہیں ہے لیکن انہیں بلائیے ان سے پوچھئے میں زمانت دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی نہ حل نکال ہی لیا ہوگا میں بھی متجسس ہوں کہ وہ کیا ہوگا یقینا جان میکے کا سٹائل کتان مختلف ہے لیکن پھر بھی وہ اعتماد اور معتبری کی تخلیق میں غیر معمولی طور پر پر اثر ہے صاف ظاہر ہے کہ سٹائلز کی یعنی اتوار کی وسیع اقسام ہو سکتی ہے چیلنج صرف اتنا سا ہے کسی بھی کام کے لیے ایسا سٹائل اپنایا جائے جو انتہائی پور اثر ہو مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سٹائل کی وجہ سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے ٹی اے اس کے اس کو ٹاسک کے ساتھ ہم اہنگ کرنا کے بارے میں اختتامی بات یہ ہے کہ اپنے قدرتی تحائف ٹیلنٹس اپنی خواہشوں اپنی مہارتوں اپنے علم اور سٹائل کے درمیان ممکنہ بہترین تعلق پیدا کرنے کے لیے اور کمانے کے حسداری کے اور امتیاز پیدا کرنے کے مواقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ٹاسک کو نکھارا جائے اور انہیں درپیش مسائل کے ساتھ ہم اہنگ کیا جائے گیلب ارگنائزیشن کی جانب سے کی گئی تحقیق کے مطابق بڑے اداروں میں کام کرنے والے ملازمین میں سے تحقیق شدہ بیس فیصد ملازمین اپنے روز مرا کام میں خوشی محسوس کرتے ہیں اس طرح دس میں سے آٹھ تحقیق شدہ ملازمین کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کسی قدر مناسب کام نہیں دیا گیا بہتر سے بہترین یعنی جم کولنز کمیاب کمپنیوں کے بس میں بہترین لوگ ہوں اور بس میں صحیح لوگ صحیح ادارے میں باصلہیت لوگ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ ایک شخص کی مخصوص صلائیتوں اور اس کے درمیان جو آپ اس شخص کو تفویز کرنے والے ہیں درست ہم اہنگی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ادارے پیٹر پرنسپل کے اثر سے اگاہ ہو چکے ہیں اچھی کمپنیاں مشک کرتی رہتی ہیں جیسے کہ اہلیت کی مادلنگ کی تربیت کی سکھانے کی اور مدد کرنے کے لئے کوچنگ کی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جنہیں ترقی دی گئی ہے ان کی اندر ٹاسک ٹیلنٹ رویہ مہارتیں علم اور سٹائل ہیں جو انہیں معتبری کی تشکیل میں مدد دیں گے جس کی انہیں کمیابی کے لئے ضرورت ہے انفرادی سطح پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مسلسل بہتری کے خوش ماند ہوتے لہٰذا وہ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں دس یا پندرہ سال سے کام کر رہے ہوں لیکن پندرہ سالہ تجربے کے بجائے ان کا تجربہ صرف ایک سال کا ہوتا ہے جسے پندرہ مرتبہ دورایا جاتا ہے وہ نئی عالمی معیشت کو درکار تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈہال نہیں رہے ہوتے نتیجہ تن وہ اس معتبری کو تخلیق نہیں کر پاتے جو عظیم تر اعتماد اور موقع کو متاثر کرتی ہے اکثر وہ متروک ہو جاتے ہیں ان کی کمپنی اور یا بیرونی مارکیرز انہیں پیچھے چھوڑ جاتی ہیں بلکل یہی بات ان کارپوریشنز پر بھی لاغو ہوتی ہے جو اپنی ماضی کی کمیابیوں پر انحصار کرتی ہیں اور نئی عالمی معیشت کے بدلتے ہوئے تقاظوں اور چیلنج سے نمٹنے میں نکام ہو جاتی ہیں اگر کارپوریشنز مسلسل بہتری کے لیے کوششیں نہیں کرتی اور کچھ حالات میں اساسی تبدیلی کے لیے وہ غیر مربوط اور متروک ہو جانے کا خطرہ مول لے لیتی ہے وہ ان الفاظ کی سچائی کا مظاہرہ کرتی ہیں جو عظیم مورخ ارنال ٹوائن بی نے کہے تھے کمیابی کی طرح کچھ بھی نکام نہیں ہوتا دوسرے لفظوں میں وہ وہی کام کرتی رہتی ہے جن سے انہیں ماضی میں کمیابی ملی تھی لیکن وہی کام آج کی عالمی معیشت میں کامیابی کا سہرہ نہیں بدوا سکتی ایک لیڈر کہتے ہیں اگر آپ تبدیلیاں پسند نہیں کرتے آپ بے تعلق ہونے والے ہیں چاہے کم ہی ہوں وہ کمپنیاں جو مسلسل سیکھنے بڑھنے اور تجدید نو میں سرمایہ کاری کرتی ہیں ان کی کہانی مختلف ہوتی ہے مائیکل ڈیل اور کیون رولنز کی کمیابی پر غور کیجئے دنیا کی بہترین کار کردگی دکھانے والی کمپنیوں میں سے ایک کے لیڈرز کی حیثیت سے ان میں تین سو ساٹھ ڈگری کا فیڈ بیک کا عمل کار فرما ہے اور تجدید نو کے لیے اس فیڈ بیک پر توجہ دینا چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیون نہ ہو ان کی کمیابی کی بہت بڑی وجہ ہے بزنس ویک کے دو ہزار تین میں لکھے گئے ایک آرٹیکل کے مطابق ڈیل اور رولنز کو قدر مایوس کن فیڈ بیک ملا ماتاتوں کا خیال ہے کہ 38 سالہ ڈیل غیر دانہ رویہ رکھنے والا نظر آتا ہے کچھ ملازمین اپنے لیڈر سے بہت زیادہ وفادار ہیں سب سے بری بات یہ ہے کہ بیعتمنانی پھیل رہی ہے اس فیڈ بیک کو نظر انداز کرنے کے بجائے یعنی جو کہ ان جیسے کامیاب لیڈروں کے لیے بہت آسان اور تجزیہ کیا اور خود کو اس بات کا پبند بنایا کہ آئندہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ قریبی تعلقات بنا کر رکھے گا ڈیل کی خود حسابی کی ویڈیو بنائی گی اور اسے کمپنی کے ہر منیجر کو دکھایا گیا اور ڈیل اور رولنز نے بہتری کے لیے سنجیدگی کے بغیر صرف اپنا راستہ ہی ہموار نہیں کرنا اور رولنز نے ایک متجسس جارج گوڑیا اپنے پاس رکھنی شروع کر دی تا کہ اسے یہ یاد رکھنے میں مدد ملتی رہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے کے موقف کو سننا ہے دو ہزار پانچ میں ڈیل کا اسرار کیا ہے اس کے من کی گرائی میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودہ صورتحال کبھی اچھی نہیں رہی چاہے اس کا مطلب درازے پر لگی تختی پر لکھے گئے اپنے نام میں کتنی ہی تبدیلیاں کرنا کیوں نہ ہو جب کامیابی مل جاتی ہے اس کا استقبال پانچ اور آگے بڑھنے لگو مسلسل بہتری کا رویہ اور عادت ان کمپنیوں جو مربوط اور کامیاب ہیں اور جو آج کی عالمی معیشت میں نکام اور کنارے لگی ہوئی نظر آتی ہیں کہ درمیان بنیادی امتیازات میں سے ایک ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیسے کیا جائے گاکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے صلاحیتوں میں اضافے سے معتبری میں اضافے کے کئی طریقے میرے علم میں آئی لیکن تین ایک سالریٹرز جو بہت زیادہ فرق پیدا کرتے ہیں درجزیل ہیں اپنی خصوصیات استعمال کریں اپنے مقاصد کے لئے خیال انتہائی سادہ ہے اور وہ یہ کہ اپنی خصوصیات پہچانی ہیں یعنی چاہے وہ قدرتی سلائیتیں ہوں رویے ہوں مہارتیں ہوں علم ہو یا سٹائل ہو اور پھر اپنی ان انفرادی خصوصیات سے پبند ہونے ان کو نکھار نے اور ان اپنے مقاصد کی برعاوری کے لئے استعمال کرنے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کریں پیٹر ڈرکر ان لیڈروں کی اصلاف زائی کرتا ہے جو مواقع کھلاتے ہیں اور مسائل خود ہڑب کر جاتے ہیں اسی زمین میں میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں قوتیں کھلانے اور کمزوریاں ہڑب کرنے کی ضرورت پر اثر کام کر کے ان کمزوریوں کو غیر مربوط بنائیں تا کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دوسروں کی طاقتوں کے ذریعے پورا کریں اور دوسرے اپنی کمزوریوں کو ہماری طاقتوں کے ذریعے پورا کریں یعنی یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ بس میں موجود ہر شخص کن ایتلیٹ مائیکل جورڈن کی ہے ایک دفعہ اس نے بیس بال کھیلنے کے لیے اپنے باسٹک بال کے انتہائی کامیاب کریئر کے بوجود ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اسے بیس بال سے انتہائی محبت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کا بہترین کھلاری ثابت کرنا چاہتا تھا تاہم بیس بال کے لیے باسکٹ بال چھوڑنے پر وہ دنیا کے سب سے بہترین کھلاری سے دوسرے درجے کا کھلاری بن گیا لہٰذا جورڈن نے واپس باسکٹ بال کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جہاں اس نے گزشتہ تین ٹاپ کی بردریوں سے بھی عالی تین اضافی چمپینشپ جیتی نتیجتا نہ صرف اس کا اپنا کریئر زیادہ کمیاب اور پرلطف ہو گیا بلکہ اس نے باسکٹ بال میں اور سپورٹ کی دنیا میں منفرد اور قابل قدر ساجداری بھی کی ایک کروباری مثال لیجئے میری ملاقات ایک دفعہ ایک سیلز مین سے ہوئی جو سیلز کے لوگوں کا مائیکل جورڈن تھا اپنے گاہکوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہترین تھے اور اس کی شورت ایک شاندار اور غیر معمولی سیلز مین کی حیثیت سے تھی وہ واقعی ورڈ کلاس قسم کا آدمی تھا لیکن وہ شخص سیلز مین نہیں بننا چاہتا تھا وہ وہ پہلے بھی دو اچھی کمپنیوں میں اس کام کی کوشش کر چکا تھا لیکن نکام ہوا تھا وہ دوسرے درجے کا بہترین مائیکل جورڈن جو بیس بال کھیر رہا تھا اور میں نے اسے واپس سیلز میں بیجنے کی پیش کش کی لیکن وہ وہاں نہیں جانا چاہتا تھا یہ سمنہ انتہائی اہم ہے کہ بعض اوقات ہماری خصوصیات چاہے جس طرح کی بھی ہوں کی اہمیت ایک اور قوت کے ذریعے سے بڑھ جاتی ہے اور وہ ہے مقصد کی قوت یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے کرنے کا اشارہ ہمیں اندر سے ملتا ہے یا کچھ ایسے مقاصد ہو سکتے ہیں جن کی پیروی کرنے پر ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں اور ہم نے شاید ابھی وہ ٹاسک کی قوتیں جاگر نہیں کی ہوتی جن کی ان مقاصد کی تکمیل کے لئے ضرورت ہوتی ہے ہمارا ٹپک چل رہا ہے کہ اپنی سلائیتوں میں اضافہ کیسے کیا جائے اور اس میں دوسری ٹریک یہ ہے کہ خود کو مربوط رکھیں کئی سالوں سے لوگ چار سالہ ڈگری کی اہمیت سے واقف ہیں لیکن آج کی معیشت میں کمیاب ہونے کے لئے آپ کو حقیقتا چالیس سالہ ڈگری کی ضرورت ہے سالہ ڈگری آپ کو پڑھنا لکھنا سوچنا اور جواز مہیا کرنا سکھا سکتی ہے لیکن اس کا اصل مقصد آپ کو مسلسل سیکھنے کے لئے تیار کرنا ہے میں ایک ایسے غیر معمولی شخص کو جانتا ہوں جو کئی سالوں سے ہر صبح بہت جلدی جاگتا ہے اور دو اور لیڈرشپ کے بارے میں ہر ممکنہ چیز سیکھنا تھا اور اس نے سیکھا میں نے اسے انتہائی ماہر بنتے ہوئے دیکھا ہر مرتبہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی اس نے اپنی مہارت کو اپنی ترقی کے لیول تک بڑھایا جسے میں بلعکس پیٹر پرنسیپل ایکشن کہتا ہوں ڈیل یا رولنز کی مثال کی طرف واپس جاتے ہوئے یہ بہت آسان تھا اور کسی حد تک قابل توجیح بھی کہ مائیکل ڈیل اور کیون رولنز اس فیڈ بیک کو سرف نظر کرتے جو انہیں ملا تھا بہرحال وہ پہلے سے ہی نمائیہ طور پر کمیاب لیڈرز تھے لیکن اس کے بجائے انہوں نے شدت سے بہتری لانے کی کوشش کی اس سے نہ صرف ان کی آلہ درجہ کی معتبری میں اضافہ ہوا بلکہ اس سے انہیں نتائج بہتر کرنے اور اعتماد بڑھانے میں بھی مدد ملی ایک لیڈر کہتے ہیں میں اپنی جہالت کی بدولت ہمیشہ سیکھتا ہم بات کر رہے ہیں اپنی سلائٹوں میں اضافہ کیسے کیا جائے اس کی تیسری ٹرک کے بارے میں کہ اپنی منزل کا تیین کریں حکمت عملی وضع کرنے والے اور مارکیٹنگ ایکسپارٹ جیک ٹراؤٹ سے اپنی حالیہ ملاقات میں میں نے ان سے لیڈرشپ کی کنجی کے بارے میں ان کا نکتہ نظر پوچھا میں ان کا یہ سادہ اور گونجدار رد حمل کبھی نہیں گوھ سکتا دن کے اختتام پر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں فرنکلن ڈی لانو کہتے ہیں یہ بہت عذیتناک ہوتا ہے جب آپ رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور کندے موڑنے پر آپ کو کوئی بھی دکھائی نہ دے مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میرے والد نے پچاس سال کی عمر میں اپنی ذاتی تربیتی اور معاون کمپنی کھولنے کے لیے یونیورسٹی میں اپنی پروفیسری ترق کرنے کا فیصلہ کیا ان کے بہت سے دوستوں کا خیال تھا کہ ایسا کرنا انتہائی احمقانہ تھا اور انہیں اس کام سے روکا ان کی یونیورسٹی میں انتہائی اچھی پروزیشن تھی وہ ساجداری کر رہے تھے اور وہ سائیڈ بزنس کے طور پر بھی معاونت کر سکتے تھے لیکن میرے والد کو اپنی منزل صاف جب ان کے پیچھے ایک ادارہ ہو لہٰذا انہوں نے چھلانگ لگائی اور دوسروں نے ان کی پیروی کی اور انہوں نے مل کر کوئے لیڈرشپ سنٹر یعنی جو بعد میں فرنکلن کوئے لیڈرشپ سنٹر بنی کو دنیا کی انتہائی متاثر کن لیڈرشپ ڈویلپمنٹ کمپنیوں میں سے ایک بنا دیا اپنی منزل کے بارے میں جاننے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے درکار سلائیتوں کا حامل ہونا اہلیت کا مظاہرہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور یہ اہلیت کردار کے ساتھ مل کر ایک ایسے معتبار لیڈر کو جنن دیتی ہے جس کی دوسرے پیروی کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ایسا کرنا پسند کرتے ہیں کرسٹو کہتے ہیں جن لوگوں کی آپ رہنمائی کرتے ہیں وہ اپنی منزل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اپنی سلائٹوں میں کیسے اضافہ کیا جائے کے ٹاپک کے بارے میں اور تیسری ٹریک یہ ہے اعتماد کی سلائٹیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جب کہ کردار مستقل چیز ہے اہلیت حالات پر منحصر ہوتی ہے اس کا انحصار حالات کے تقاضے پر ہوتا ہے تاہم کچھ ایسی اہلیتیں ہوتی ہیں جو ہر طرح کی صورتحال کے لیے ناغزیر ہوتی ہیں اور جنہیں اعتماد کی سلائٹیں کہتا ہوں جو سر فارست ہیں یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر یہ کتاب لکھی گئی ہے آپ کی اعتماد قائم کرنے بڑھانے پھیلانے اور بحال کرنے کی سلائیت میں یہ کہنے کی جرت بھی کروں گا کہ آپ کی تقنیقی سلائیتوں کو بعض اوقات اعتماد کی سلائیتوں کے برائی راست تعلق میں غیر مربوط ہو جانے کے باعث ڈرامائی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور اس لیے میں دوبارہ اس بات کی توسیق کروں گا کہ یہ نہ صرف انفرادی کمیابی کے لیے نہ گزیر ہے بلکہ یہ نئی عالمی معیشت کی لیڈرشپ کی سلائیت کی کنجی ہے اعتماد کے لیے تقنیقی سلائیتوں کی اہمیت پر غور کرتے ہوئے بھی میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس باب سے سب سے اہم چیز جو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے اعتماد کی سلائیتوں کی بالہ ترین اہمیت سے اگاہی ان سلائیتوں پر غور حاصل کرنے کے لیے تاکس کے سانچے کا دوبارہ معاینہ کر سکتے ہیں یعنی قدرتی سلائیتیں رویہ مہارتیں علم اور اتوار اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی اعتماد کی سلائیتوں میں بہتری کے لیے آپ کہاں کہاں پر کام کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اعتماد کی سلائیتوں سے متعلق مجھ میں کس قدرتی سلائیتیں پائی جاتی ہیں اور ان کی ڈگری کیا ہے کیا کاملیت اور اچھی نیت جیسی چیزیں مجھ میں قدرتی طور پر موجود ہیں کیا میں واقعی قدرتی فائدہ تلاش کرتا ہوں کیا مجھے وراثتی طور پر ان چیزوں کا علم ہے جن کے کرنے سے اعتماد متاثر ہوتا ہے نمبر میرا اعتماد کے متعلق کیا رویہ ہے کیا میں اعتماد کی ضرورت کو پہچانتا اور اس کی عزت کرتا ہوں کیا میں مسائل کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوں کہ ان کو کسی ایسے طریقے سے حل کیا جائے جس سے اعتماد میں اضافہ ہو نمبر تھری کیا مجھ میں اعتماد استوار کرنے کی مہارت ہے کیا میں دوسروں کے ساتھ تعلقات اس طرح سے نباتا ہوں جس سے اعتماد استوار ہو نمبر فور اعتماد استوار کرنے بڑھانے پھلانے اور بحال کرنے سے متعلق میرا علم اور میری فہم کتنی ہے نمبر فائی کیا میرا کام کرنے کا سٹائل ایسا ہے جو اعتماد کو متاثر کرتا ہے کیا میرا سٹائل ایسا ہے جو اعتماد کو دوسروں تک پھلاتا ہے میرا خیال ہے آپ کی اعتماد کی اصلاحیتوں میں بہتری کے لیے بہترین اکسلریٹر یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے مواد میں پوری طرح سے خود کو ڈبو دیں جیسے جیسے آپ اعتماد کو اندر سے باہر کی طرف استوار کرنا بڑھانا پھلانا اور بہار کرنا سیکھیں گے آپ احران ہوں گے اس معتبری پر جو آپ کو ملے گی اس خود اعتمادی پر جو آپ محسوس کریں گے اور ان نتائج پر جو آپ زندگی کی ہر جہت میں حاصل کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی تیہ نتائج آپ کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے کے بارے میں کریک کہتے ہیں آپ بلند ستی اعتماد کی ثقافت تخلیق نہیں کر سکتے جب تک لوگ کر کردگی نہ دکھائیں دسمبر 1994 میں مجھے کوئے لیڈرشپ میں بہائیسیت صدر اور چیف اگزیکٹیو افیسر کام کرنے کے لیے کہا گیا پہلی ہی ہفتے میں مجھے بنک والوں سے ایک مشکل ملاقات کرنی پڑی اچھی خبر یہ تھی کہ ہم اپنے گاہکوں کی نظروں میں خاصی قدر تخلیق کر رہے تھے جو کہ ہماری نشنمہ سے ظاہر ہو رہا تھا بری خبر یہ تھی کہ ہم ابھی تک اپنے کروبار کو کوئی اچھی شکل نہیں دے پائے تھے جو ہمارے منافع اور کیش کی کمی سے ظاہر ہو رہا تھا عظیم ذہنی سرمایہ چند غیر معمولی لوگوں اور حیران کن نشنمہ کے بوجود کمپنی شدید مشکلات سے دو چار تھی ہم مسلسل گیارہ سال سے پیسے کے منفی بہاؤ کا شکار تھے ہمارے اپنے قابل ادائیگی اکاؤنٹس میں اضافہ کر رہے تھے اور ہماری کریڈٹ لائن بڑھتی ہی جا رہی تھی ہمارے کرزے کی ٹھوس شرح دو سو تئیس ایک کی نسبت سے چڑھ رہی تھی بنیادی طور پر ہم کروبار سے وائر ہو رہے تھے اور بنگ کا اعتماد اور بروسہ عملی طور پر صفر تھا ان کا تقاضی تھا کہ ہم ذاتی زمانتیں پیش کریں اور وہ لوگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ وہ ہمیں کرزہ دینے سے انکار کریں یا نہ کریں ہماری اور ہمارے گاہکوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے ایسا نہ کیا اس ملاقات کے دو سے اڑائی سال کے عرصے میں ہم نے ایک مستحکم بزنس مارڈل قائم کر لیا اور اس بات کو ممکن بنا لیا کہ ہم اپنی کمپنی کی ویلیو میں دو اشاریہ چار میلین ڈالر سے ایک سو ساٹھ میلین ڈالر تک اضافہ کر لیں ہم نے منافع جب انہوں نے ان دو سالوں کے دوران ہمیں سنگ میل پہ سنگ میل اگور کرتے ٹارگٹ بناتے اور انہیں پورا کرتے مواقع بڑھاتے اور وعدے کی مطابق دولت میں اضافہ کرتے دیکھا تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ ان کا ہم پر اعتماد بڑھ رہا تھا انہوں نے اعتماد میں مزید اضافے پر مجبور کر دیا نتائج نے نتائج معنی رکھتے ہیں وہ آپ کی معتبری کو متاثر کرتے ہیں وہ آپ کی دوسروں کے ساتھ بہمی اعتماد کو استوار کرنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں جیک ویلج کے الفاظ ہیں نتائج کے حامل ہونا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کارکردگی کی یاداشتیں میز پر رکھی جائیں وہ آپ کی ایک پروڈیوسر ایک کام کرنے والی کی حیثیت سے درجہ بندی کرتے ہیں وہ آپ کو ایک طاقت دیتے ہیں نتائج کے بغیر آپ کے پاس طاقت نہیں رہتے دراخت کی اٹھان راہوں کا ٹھوس قابل پیمائش انتہائی مقصد ہوتے ہیں نتائج کے علاوہ باقی تینوں خصوصیات کا حامل ہونا بلکل ایسی ہی ہے جیسے ایک ٹون منڈ دراخت کا مالک ہونا یہ معتبری تخلیق نہیں کرے گا چاہے بقیت تین تہیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو میں معتبری قائم کرنے کی آئیڈیا کی طرف واپس چلتے ہیں ایک گواہ بغیر کسی مخوی ایجنڈا کے اور تعریفی اثنات سمیت بہت ایماندار نظر آ سکتا ہے لیکن اگر اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اس کے پاس ٹھوس نتائج کا ماضی نہیں ہے اس کی معتبری پر اتراز کیا جائے گا اور اس کی موافقت نمایہ طور پر غیر اہم ہو جائے گی حتمی بات یہ ہے کہ نتائج کے بغیر آپ معتبر نہیں ہو سکتے لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ آپ کام نہیں کرتے اور یہاں پردہ پوشی کی کوئی جگہ نہیں ہے یا تو آپ نتائج نہیں ہیں تو نہ تو معتبری پیدا ہوگی اور نہ اعتماد تخلیق ہوگا یہ بالکل سادہ سی بات ہے اور تلخ بھی دوسری طرف اگر آپ بقیہ تین تہہوں میں سے کسی ایک کی خلاورزی کرتے ہوئے نتائج پیدا کر بھی لیں مثلا آپ نے نتائج حاصل کرتے ہوئے کاملیت کی اچھا اترے گا اس سے بدبو آئے گی چاہے یہ باہر سے کتنا ہی تر تازہ کیوں نہ دکھائی دے یہ اندر سے گلہ سڑا ہوگا اور یہ طویل معات معتبری اور اعتماد تخلیق نہیں کرے گا انتہائی سادہ سی بات ہے آپ اچھے پھل کی مستحکم پیداوار حصل نہیں کر سکتے اگر نتائج کردار کی جڑوں کو نقصان پنچا کر پیدا کریں گے آج کل یہ اداروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ اس شخص کے ساتھ کیا کریں گے جو کمپنی کی اقدار کی خلاہ ورزی کرتے ہوئے نتائج حصل کرتا ہے جرنل جی ای ایجوکیشن سوچ جو نتائج حصل کرنے اور اقدار کو جینا کے درمیان تو انائی کو بیان کرتی ہے چار امکانات بتاتی ہے اس کے مطابق یہ جاننا بہت آسان ہے کہ پہلے درجے کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو نتائج بھی حصل کرتے ہیں اور اقدار کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں انہیں رکھنا بھی چاہیے اور ترقی بھی دینی چاہیے دوسرے درجے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا برطاؤ روا رکھنا چاہیے یہ جاننا بھی بہت آسان ہے جو نہ تو اقدار پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی نتائج دیتے ہیں انہیں نکال دینا چاہیے تاہم بکیہ دو درجہ بندیوں کے ساتھ دیل کرنا تھوڑا مشکل ہے وہ لوگ جو اقدار پر عمل کرتے ہیں اور نسبتا کم تر نتائج مہیہ کرتے ہیں ان کو عمومن تربیت دی جا سکتی ہے سکھایا جا سکتا ہے یا کسی دوسری جگہ پر کام کے لیے بیجا جا سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر صدار نہیں لاتے تو انہیں نکال بھی جا سکتا ہے اور مندرجہ بالا میں سب سے موسکل موسیقی 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 اعتماد اور بروسے کو متاثر کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں نتائج مازی حال اور مستقبل میں کے بارے میں میں نے مختصر وقفے کے لیے والسٹریٹ میں کام کیا اور ایک پبلک کمپنی کا ایک زیکٹیو رہا اور یہ بات مجھ پر روز روشن کی طرح آیا تھی کہ تین ایسی نشاندی ہیں جو بطور کنجی کام کرتی ہیں اور جن کے ذریعے لوگ نتائج کی جانج کرتے ہیں ایک ماضی کی کار کردگی آپ کا ٹریک ریکارڈ آپ کی شہرت وہ کام جو آپ نے کیے ہیں اور وہ نتائج جو آپ پہلے دے چکے ہیں دوسری آپ کی موجودہ کار کردگی آپ آج کیسا کام کر رہے ہیں اور تیسری آپ کے متوقع کردگی لوگ آپ کی مستقبل کی کردگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا توقع رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیرونی لوگ کمپنی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو یہی تین جہتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں وہ پچھلی آمدنی کو دیکھتے ہیں یعنی ماضی کی کردگی اور اسے مدنظر رکھتے ہوئے رائے قائم کر سکتے ہیں یعنی حقیقی وقت کا ڈیٹا اور نتائج یعنی حالیہ کردگی اور اسے مدنظر رکھتے ہوئے رائے قائم کر سکتے ہیں یعنی جو وال سٹریٹ میں بہتر متاثر کن طریقہ ہے وہ متوقع نتائج کو سامنے رکھتے ہیں یعنی مستقبل کی کردگی کو اور ان کا حالیت صورتحال سے موازنہ کرتے ہوئے ایک اندازہ لگاتے ہیں نتائج کی تینوں جہتیں ماضی حال اور مستقبل کمپنی کی قدر و قیمت کو جانچنے کے لئے بہت اہم ہیں ہم میں سے ہر فرد کے لئے انفرادی طور پر بھی یہی تینوں جہتیں کام کرتی ہیں ہماری معتبری نہ صرف ہمارے ماضی اور حال کے انتائج سے ظاہر ہوتی ہے بلکہ مستقبل میں ہماری نتائج پیدا کرنے کی صلحیت پر دوسروں کے بروسے سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے ایک مرتبہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو نہائیت ایماندار اچھی نیت رکھنے والا انتہائی باصلہیت شخص تھا لیکن اپنی زندگی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا ہم ایک ہی ٹیم میں شامل تھے اور رینوائی کے لیے توارت کے ایک نظام پر کام کر رہے تھے جب ایک بہت بڑا چانس سامنے آیا اور یہ وہ وقت تھا جب وہ شخص یہ موقع حاصل کر سکتا تھا میں یہ موقع اس شخص کو دینے میں ججک محسوس کر رہا تھا در حقیقت ٹیم کا ہر رکن ایسا کرنے میں ججک محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس شخص نے نتائج ٹیم میں رکھنے کے لئے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں بعد میں اپنے ٹیلنٹ کے بوجود وہ بتدریج غیر مربوط ہوتا گیا اور بلاخر کمپنی چھوڑ گیا دوسری طرف اگر آپ کے پاس ایک ایسا شخص یا ایسی کمپنی ہے جس کی شورت ایسی ہے کہ اس نے ہمیشہ نتائج پیدا کیے ہیں یہ ایک کتی مختلف کہانی ہے کئی سال پہلی کی رات کے رات ترسیل کی سنت کے بارے میں سوچ یہ جب انحصاریت اچھی تھی لیکن سو فیصد نہیں تھی فیڈاکس یعنی ایک کارگو کمپنی جو چیزوں کو مقرر وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے اس اشتیاری نعرے کے ساتھ میدان میں اتری کہ جب وہاں پہنچنا کتئی نہ گزیر ہو جائے یہ نہ صرف ان کا اشتیاری نعرہ تھا بلکہ ایسا کرنے کے لیے ان کی خدمات بھی تھی انہوں نے کارکردگی دکھائی انہوں نے مستقل نتائج پیدا کیے جیسا ترسیل بیچ رہے ہیں در حقیقت ہم ذہنی سکون بیچ رہے تھے اپنی کارکردگی کے نتیجے میں انہوں نے معتبری حاصل کی اعتماد جیتا اور کربار کمایا آج لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ فیڈائکس چیزوں کو وقت پر پہنچائے گی کیونکہ انہوں نے پہلے بھی برہا مرتبہ وقت پر چیزیں پہنچائی ہیں بہت سی کمپنیاں جیسے کہ ہارڈ فوڈ نئے بزنس کی شروعات اور اعتماد پیدا کرنے کے لئے اپنی ماضی کی کارکردگی کو استعمال کرتی ہیں حتی کہ ایسے حوالوں کی تشہیر جیسے کہ خدمت کے پچاس سال کی جاتی ہے جس سے اعتماد جیتنے کے لئے اپنی ماضی کی کرکردگی دکھائی جا سکے اس نئی عالمی معیشت کی پہچان انگیز ترکیوں میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ نسبتا نئے کروبار جیسے کہ جیٹ بلیو ایک کمیاب ٹرک ریکارڈ نسبتا جلدی قائم کر سکتے ہیں دو ہزار میں آغاز کی گئی جیٹ بلیو امریکہ کی ان چند فضائی کمپنیوں میں سے ہے جنہوں نے نائن الیون کے بعد پیدا ہونے والے شدید بہران میں بھی منافع کمائیا اور اپنی کسٹمر سروس کے لئے پہچانی گئی اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نتائج کی بنیاد پر اپنی سوچ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اعتماد استوار کر سکتے ہیں جیٹ بلیو کی اے حریف کانٹینینٹل اے ارلائنس کا تجربہ ایک اور نکتے کی تصدیق کرتا ہے کہ نتائج کے ذریعے آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اعتماد کو بحال کر سکتے ہیں انیس سو اکانوے میں دیوالیا کے لائے جانے کے بعد کانٹینینٹل نے نمائی طور پر اپنی کر کردگی میں بہتری پیدا کی اور وقت پر پہنچنے کی آلہ ترین کر کردگی اور زائد سمان کی کم قیمت کے لئے شورت کماتی گئی انہوں نے کسی بھی دوسری فضائی کمپنی کے مقابلے میں زیادہ جی ڈی پاور ایوارز بھی جی تھے دو ہزار پانچ میں فورنچ میکزین کی روح سے کانٹینینٹل کو سب سے زیادہ پسند کی جانے والی عالمی فضائی کمپنی کے طور پر چنا گیا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے آپ اعتماد بحال کر رہے ہوں یا استوار کر رہے ہوں یہ نتائج ہی ہیں جو شبہات کو پرخلوص تعلقات سے نکالیں گے نتائج کے اعتماد پر اثر زندگی کی جہت میں کردار ادا کرتا ہے میرا ایک دوست ایک مرتبہ چند دنوں کے لیے کسی دورے پر جانا چاہتا تھا اور اس نے گھر کی دیکھ بھال اپنی نوبالغ بیٹی اور اس کی دوست کے حوالے کرنے کا سوچا اس کا کہنا تھا کہ ایسا کرتے ہوئے وہ انتہائی پر سکون تھا لیکن اس نے اطراف کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے حوالے یہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب وہ نبالغ تھا اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں بہت اچھے بچے تھے تاہم اس کی ٹریک ریکارڈ بربادی اور ذمہ دار لڑکی کا تھا اور اس کے بیٹے کا ایسا نہیں تھا اس شخص کے دونوں بچوں پر اعتماد کا درجہ اور اعتماد بڑھانے کی چاہت کا درجہ مستقبل کے نتائج نتائج کیا اور کیسے حاصل ہوں گے نتائج کو جانچنے کے لئے آپ کو ہمیشہ دو سنگین سوالات خود سے پوچھنی کی ضرورت ہوتی ہے میں کیا نتائج حاصل کر رہا ہوں اور میں وہ نتائج کیسے حاصل کر رہا ہوں زیادہ تر لوگ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ نتائج کیا ہیں انہیں اس سوال سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میں یہ نتائج کیسے حاصل کروں گا مثال کے طور پر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اس عمل کے دوران آپ کے ٹیم کی ارکان کے درمیان ہار جیت کا حریفانہ کھیل شروع ہو جاتا ہے آپ انہیں نتیجے کی طرف دکیلتے ہیں اور اپنی ٹیم کی مشترکہ جدو جہد کا سہرہ صرف اور صرف آپ نے سر پر باندھ لیں تو اگلی مرتبہ جب کبھی بھی آپ انہیں مطلوبہ حدف حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کا کہیں گے تو ان سب ارکین ٹیم کا رویہ کیسا ہوگا آپ کے لیے نتائج حاصل کرنا مشکل ہوگا یا آسان دوسری طرف فرض کریں آپ نے مطلوبہ حدف پورا کر لیا ہے لیکن ایسا آپ ٹیم کے ارکان میں کسرت اور معاونت کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں آپ ٹیم کے ارکان کی یک جان ہو کر کام کرنے میں مدد کرتے ہیں تا کہ ہر ایک کمیاب ہو سکے کوئی بھی سیخ پا نہ ہو اور انعام سب میں مشترکہ طور پر تقسیم ہو جائے اگلی مرتبہ کام کے لیے کہنے پر ان کا رویہ کیسا ہوگا اگر آپ اس مرتبہ بھی اعلی تری نتائج حاصل کر لیں کیسے آپ کے مستقبل کے نتائج کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے دوسری مرتبہ بھی اعلی نتائج حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اگر انہیں علم ہے کہ آپ انہیں اس کا کریڈر دیں گے مشترکہ فوائد تلاش کریں اور الزام تلاشی نہیں کریں وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے آپ کو معلومات دینا چاہیں گے اور آپ کی مدد کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ ان سے معتبر تعلقات رکھتے ہیں وہ آپ پر اعتماد کریں کہ آپ شامل کار ہر شخص کے فائدے کو مدنظر رکھتے ہوئے نتائج حاصل کریں گے یہی وجہ ہے کہ اعتماد کی خصوصیات جن کا میں نے باب گزشتہ میں ذکر کیا بہت اہم ہے یہی وجہ ہے کہ میں لیڈرشپ کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہوں اس طریقے سے نتائج حاصل کرنا جو اعتماد جیتتا ہے میں اس بات کا یقینی طور پر قائل ہوں کہ نتائج کے لحاظ سے کیسے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کیا اور آپ دیکھیں گے یہ ہر سطح چاہے وہ ذاتی سطح ہو تعلقات عامہ کی سطح ہو ٹیم ہو ادارتی سطح ہو یا معاشرتی سطح ہو پر صادق آتا ہے اس تیزی سے بدلتی ہوئی معیشت میں میں نے بہت سی ایسی کمپنیوں کو دیکھا ہے جنہیں مستحکم نتائج حاصل کرنے کے لئے اپنا بزنس مارڈل کو تبدیل کرنا پڑا اپنی لاغت کی ساخت کو تراشنا پڑا اور بہت سے ملازمین کو نکال نا پڑا کچھ کمپنیوں کو اس عمل کے دوران بہت زیادہ ٹکس بھی ادا کرنا پڑا نہ صرف ان ملازمین کی صورت میں جو نکالے گئے بلکہ ان ملازمین کی صورت میں بھی جنہوں نے نکالے جانے والے ملازمین کی حالت دیکھی اور پھر بھی کمپنی کے ملازم رہے میں نے کچھ ایسی غیر معمولی کمپنیاں بھی دیکھی جنہوں نے اس عمل کے دوران اعتماد استوار کیا ایک موقع پر میں نے ایک ایسی کمپنی کی معاملت کی جو قابل عمل اور مربوط رہنے کے لیے نا گزیر بنیادی تبدیلیوں کے دردناک عمل سے گزر رہی تھی لاغت میں کمی کی بہت سی تبدیلیوں کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں نفع بخش آمدن کی بہالی کے لیے اسے اپنے حجم میں نمایہ کمی کرنی تھی اس موقع پر کمپنی کی انتظامی لوگوں کے ساتھ واضح طور پر شفاف اور اماندار رہی کئی ایک خدماتی پیکج تخلیق کر کے اور کسی دوسری جگہ پر ان کی تائناتی میں مدد کر کے کمپنی سے نکالے جانے والے لوگوں کے ساتھ ایسے تعلق کا مظاہرہ کیا جس سے نہ صرف چھوڑ کر جانے والوں کے اعتماد اور بروسہ میں اضافہ ہوا بلکہ ان ان لوگوں کے بھی جو اب بھی کمپنی میں کام کر رہے تھے ہر کوئی جانتا تھا کہ ہم لوگ ایک تل حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں لیکن کمپنی کی انتظامیہ نے یہ سب انتہائی اصولی طریقے سے کیا جس سے سب کے لئے خیال اور تعلق کا اظہار ہوا یاد رکھئے نتائج ہمیشہ روپوں پیسوں میں نہیں توڑے جا سکتے درحقیقت اعتماد کے ٹیکس اور منافع کو کسی بھی تجزیے میں سرف نظر کر دینا نتائج کو لٹا دیتا ہے حالیہ معاملات تیہ کر دینے سے ہی محض اعلی منافع حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس معاملے کے نتیجے بننے والے اعتماد اور معتبری کے رشتوں سے بھی عالی منافع کمایا جا سکتا ہے جس سے مستقبل میں بھی عالی تری نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نتائج کی تعریف کے بارے میں وال سٹریٹ میں میں نے سیکھا کہ نتائج ہی اصل حقیقت ہیں اور نتائج اور معتبری کے درمیان بہت سنگین تعلق ہے اگر ایک کمپنی مستقل اچھے نتائج حاصل کر رہی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا حیثہ حاصل نہیں کر پاتی چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ترجیحی نتائج حاصل نہیں کیے بعض اوقات یہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح کمپنی ناپیش گفتنی یعنی جس کی قبل از وقت پیشنگوئی نہ کی جا سکے کا شکار ہو جاتی ہے تاہم والسٹریٹ کے علاوہ میں نے سیکھا کہ اکل کا تقاضہ ہے کہ بعض اوقات نتائج کو کسی اور طرح سے بھی دیکھنا چاہیے جیسا کہ رابرٹ ایس کا پلان اور پی نورٹون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے ایسے کروباری دلچسپی رکھنے والے اشخاص اور معیار ہوتے ہیں جو معاشی نتائج کی بقا کے لیے ایک اشارے کے طور پر کام کرتے ہیں ایک ناغذیر بات جسے ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے وہ اعتماد کا ٹکس اور منافع ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ آپ نتائج کی کیا تعریف کرتے ہیں ممکن ہے آپ ہر کام انتہائی اچھے طریقے سے تسلائیتیں بھی ہوں اور آپ ہر کام باعصول طریقے سے کریں لیکن پھر بھی آپ اچھے نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں آپ کا میاں یا بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے آپ کے بچے بری عادات اپنا لیں یا آپ کے بسے بسائے گھر اور زندگی کو نیست و نبوت کرنے کے لئے کوئی سنامی یا کترینہ طوفان آجائے جس کے لئے آپ نے ساری زندگی محنت کی ہو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور بعض اوقات آپ کو نتائج کی تعریف اس سے ہٹ کر کرنی پڑتی ہے جیسی آپ پہلے کرتے تھے ہاں میرا کروبار زبون حالی کا شکار ہے لیکن میں کیا دریافت کر رہا ہوں مجھے کیسے مضبوطی مر رہی ہے مستقبل کی کوششوں میں بہتری لانے کے لیے میرے پاس کتنی اضافی گنجائش ہوگی ہاں میری شادی ناکام ہو گئی ہے لیکن نتیجہ کی کیا میں اس کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر شخص بن گیا ہوں کیا میں اس رویہ کا مظاہرہ کر رہا ہوں جو میرے بچے مجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں ہاں اس طبعی نے میرے گر اور کربار کو صفحہ حسطی سے مٹا دیا ہے لیکن نتائج کے طور پر میرے پاس دوسرے کون کون سے مواقع ہیں کیا کوئی دوسرا بہتر راستہ ہے جس پر چل کر میں اپنی قدرتی سلائیتوں کو استعمال کرتے ہوئے تبدیلی لا سکتا ہوں مجھ میں ایسی کون سی خصوصیت جسے استعمال کرتے ہوئے میں بحالی کے لئے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل ہو سکتا ہوں حتی کہ جب قابل مشاہدہ نتائج منفی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان نتائج جو نہ صرف مصبت ہوں گے بلکہ شاید آگے چل کر بہت اہم بھی ہوں گے کو پہچانتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہوئے اور مجھے لیٹل لیگ فٹبال کی نو سال تک کوچنگ کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان چھوٹے بچوں پر وہ اثر دیکھا جو ان کے والدین اور کوچز نے ان کے معصوم ذہنوں پر مرتب کر رکھا تھا کہ جیتی حتمی اور مطلوبہ نتیجہ ہے میرے ذہن میں کچھ اور نتائج تھے جو کے لئے درجزیل مطلوبہ چھ مقاصد کی لسٹ تیار کی نمبر محنت سے کھلو نمبر ٹو لطف اٹھاؤ نمبر تھری ایک اچھے کھلاڑی بنو نمبر فور ایک اچھے ٹیم پلئر بنو نمبر فائیو کچھ نہ کچھ سیکھو نمبر سیکس جیتو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیتنا میری لسٹ میں آخری نمبر پر ہے بہت سے شندار نتائج بھی ملے بہت سی ایسی کمیابیاں ملی جن پر جشن منائی جا سکتے تھے حتی کہ دوسری ٹیم کی جیت پر بھی دل برداشتگی نام کی کوئی چیز نہ تھی اور وہ نتائج مستحق تھے کہ ان پر جشن منایا جا سکے وہ ایسی چیزیں تھی جو ان بچوں کے لئے تا عمر فائدہ من ثابت ہوئی دوسری طرف آپ نے کئی ایسی شادیاں اور خندان دیکھیں ہوں گے جن میں بظاہر سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں بہت سے ایسے کربار دیکھیں ہوں گے جو بظاہر بہت منافع بخش دکھائی دیتے ہیں لیکن در حقیقت ہوتے نہیں آپ نے کئی ایسے طالب علم دیکھے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن صرف تعلیم نہیں ہوتی ہمیں اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں حاصل ہونے والے نتائج کی تعریف کرنے اور انہیں جانچنے میں سر سری رویہ کا اظہار کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے اور جب ہم جانچنے کی پوزیشن میں ہوں تو ہمیں ماضی کی کر کردگی کا اطلاق مستقبل کے نتائج پر کرتے ہوئے اپنی فہم و فراست کا بھی بدرجہ اتم استعمال کرنا چاہیے انویسمن پرسپیکٹ سکیتی ہے کہ ماضی کی کردگی مستقبل کے نتائج کی زمانت نہیں ہوتی ہمارے کاروباروں تعلقات خندانوں اور ذاتی زندگیوں میں لوگوں کے اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور انہیں صدارنے کی صلاحیت پہچاننے کے لیے ایک بصیرت ہوتی ہے ایسا کرنے کے لیے ایک کلچر تخلیق کرنے کی بصیرت ہوتی ہے سیکھنے اور نشنمہ پانے کا کلچر تخلیق کرنا عموم اعتماد اور معتبری کو جنم دیتا ہے اس وقت بھی جب فوری حاصل ہونے والے نتائج اتنے امدہ نہیں ہوتے سب سے اہم مطلوبہ نتیجہ نشنمہ ہوتا ہے جو رسک لیے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہمیشہ ماضی کی قابل مشاہدہ کر کردگی کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرنا اور مواقع دینا مستقبل میں نتائج حاصل کرنے کی ہماری صلحیت کو خطرناک حد تک محدود کر دیتا ہے آخر میں ہم سب کو نتائج حاصل کرنے کے دوسروں کی بدولت ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نتائج کبھی بھی کسی ایک فرد یا ادارے کے ذریعے وجود میں نہیں آتے ان کے پیچھے کئی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے آپ سائنس کی دنیا میں دیکھیں کہ بعض نتائج کوششوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بعض پچھلے لوگوں کی غلطیوں سے حاصل ہو جاتے ہیں آپ کھیلوں میں بھی اس کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ باسکٹ بال میں جس میں نہ صرف پوائنٹ گنے جاتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بھی مدد نظر رکھا جاتا ہے نتائج حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کی اب ہم بات کرتے ہیں نتائج کی ابلاغ کے بارے میں ایک نجوان کے طور پر میں نے ایک ادارے میں کام کیا جہاں مجھے پروموشن حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط پورا کرنا تھی کام کے لئے پرجوش ہونے کے باعث اور اچھا کام کرنے کی وجہ سے میں نے وہ شرائط کام کے پہلے ہی دن پوری کر لی تھی اتفاقا جہاں میرا پہلا دن وہی میرے نئے باز کا بھی پہلا دن تھا اور کسی طرح سے اس کے علم میں نہ آ سکا کہ میں نے پروموشن کے لئے مطلوبہ تمام شرائط پوری کر لی تھی اگلے آٹھ ماہ کے دوران میں اپنی انتہائی محنت کے بوجود ترقی نہ کر سکا جب کہ دوسرے لوگ آگے بڑھتے گئے میں اس پر حیران تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا میں بس زیادہ سے زیادہ محنت کرنی کی کوشش کرتا رہا پیان کار ایک دن مجھے میرے باس نے کہ سٹیفن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم ایک بہترین ورکر ہو تم ہر کام انتہائی اچھے طریقے سے کرتے ہو لیکن پھر بھی تم ان مطلوبہ شرائط کو پورا نہیں کر پا رہے تا کہ ہم تمہیں ایک ایسی پوزیشن پر ترقی دے سکیں جہاں تم دوسروں کے کام کی دیکھ بال کر سکو میں نے ہرانگی سے وزاعت کی کہ میں نے وہ شرائط پہلے دن ہی پوری کر لی تھی ہم دونوں ہرانوں پہ رشان تھے کہ اگر وہ جانتا تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا میں نے نتائج مہیا کیے تھے لیکن حقیقت یہ تھی مہیا کردہ نتائج سے اگاہ ہو گئے اور خصوصا جب ان نتائج کو میرے پچھلے آٹھ ماہ میں مہیا کردہ نتائج سے جڑا گیا تو ان کا میرے بارے میں ادراق ایک دم تبدیل ہو گیا اعتماد کسر سے پھیلا اور میں زیادہ بہتر طریقے سے ساجہ داری کرنے کے لائق ہو گیا معتبری تخلیق کرنے کے لیے نتائج ہی اہم نہیں ہوتے بلکہ ان نتائج کے بارے لوگوں کی اگاہی بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے لہذا دوسروں تک نتائج کے ابلاغ کے قابل ہونا بھی بہت ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے نتائج کو بہتر کیسے بنایا جائے اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اعتماد اور معتبری کی استواریت کو اہمیت دینے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نتائج کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں میرا ماننا ہے کہ مندرجزیل تین ایکسلریٹرز بہت مفید ثابت ہوں گے نمبر ون نتائج کی ذمہ داری قبول کیجئے جیسا کہ میرے والد نے مجھے سکھایا جب میں سات سال کا تھا کہ کمیابی کی اصل کنجی نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے میں ہے سرگرمیوں کی نہیں انہیں مجھے کہا تھا کہ باغ کو ہرہ برہ اور صاف سترہ رکھنے کا ذمہ دار میں ہوں انہیں مجھے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہفتے میں دو مرتبہ لان کو پانی دینا ہے یا ہفتے کے دن اس کی تراش خراش کرنی ہے یا کورا کرکٹ اکٹھا کر کے کورا دان میں ڈالنا ہے در حقیقت انہیں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے باق کو ہرہ برا اور صاف ستھرہ رکھ سکتا ہوں جیسے مجھے اچھا لگے اصل نکتہ یہ تھا کہ جب میں ان کی کہی گئی بات کا خیار رکھوں گا میں نتائج کا بھی خیار رکھوں گا وہ سبق میری زندگی کے بڑے اسباق کا آغاز ثابت ہوا نتائج کی ذمہ داری لینا ناغذیر ہے مہا سرگرمیوں کی نہیں یہ سوچ تخلیق کو جنم دیتی ہے اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اگر آپ ایک طریقے سے نتائج حاصل نہیں کر پا رہے تو کوئی اور طریقہ ازمائیں آپ کو فارغ کیا نتائج میں نے فروخت مکمل کر لی سرگرمیاں میں نے تحقیق کی اور ایک رپورٹ لکھی نتیجہ مجھے گرانڈ مل گئی سرگرمی میں نے کلاس لی نتیجہ میں نے سیکھا کہ ایک متاثر کن پریزنٹیشن کیسے دی جاتی ہے سرگرمی میں اپنی خوراق میں پریز برت رہا ہوں نتیجہ میں نے تیرہ پونڈ وزن کم کیا ہے سرگرمی میں نے کوشش کی نتیجہ کرو یا نہ کرو کوشش کا کوئی وجود نہیں ہوتا ماسٹر یود نتائج پر ارتکاز سوچنے کے ایک طریقہ ہے یہ سرگرمیوں پر ارتکاز سے قدر مختلف ذہنیت ہے سونی کے قضو احسن ایک مرتبہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اپنی انجنیر ٹیم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اس سائز کا ذاتی سٹیریو چاہیے جس کے نتیجے میں واک مین وجود میں آیا اپنی کتاب میں ٹام پیٹرز کرسیلر کمپنی یعنی کاریں بنانے والی کے سابق سی ای او اور سابقا چیئرمین لی آئیکو کا جو کرسیلر لائن کی گاڑیوں میں گرائی اٹھائی جانے والی چھت کا اضافہ کرنا چاہتے تھے کی کہانی بتاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے میاری اپریٹنگ طریقوں کی پیروی کرتے ہوئے اس نے آئیکو کا اپنے چیف انجنئر سے ایک مادل بنانے کو کہا انجنئر جو سنت کے میاروں کو جانتا تھا نے کہا کہ ہم ایک ازمائشی مادل نو ماہ کے اندر اندر تیار کر لیں گے بہت سے دیکھنے والوں نے آئیکو کا کے غزبناک ردی عمل کے بارے میں بتایا تم سب بے وقوف ہو جاؤ اور ایسی کار تلاش کرو جس کی چھت نہ ہو آئیکو کا نے اپنی ازمائشی مادل بہت کلیر عرصے میں تیار کروا لیا اور یہ ایک اہلت انگیز کمیابی پر منتج ہوا کزو حسن اور کرسیلر دونوں کی کمیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ارتکاز سرگرمیوں کے بجائے نتائج پر تھا نتائج اور سرگرمیوں کے درمیان امتیاز کے فائدے کے علاوہ نتائج کی ذمہ داری لینے کی ایک اور مصبت جہت بھی ہے جیسا کہ میں نے باب حضا میں بار بار زور دیا ہے بھی اعتماد اور معتبری استوار ہوتی ہے بعض اوقات تب بھی جب نتائج اچھے نہیں ہوتے یا جب آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی ذاتی اور خندانی زندگی میں نتائج کی ذمہ داری لینے کا ایران کن اثر ہوتا ہے جہاں بجائے الزام لگانے اور کوسنے کے ایک میان یا بیوی کہے کہ میں اپنے حصے کی غلطی پر شرمندہ ہوں میں اسے بہتر بنانے کے لئے کیا کر سکتا ہوں یا ولدین یہ کہیں کہ شاید میں اس معاملے پر اپنی رائے صحیح طرح سے واضح نہیں کر سکا یا سکی ہوں مجھے اس کی مزید وضاحت کرنے کا موقع دو یا برگشتہ بین یا بہی اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کرے اور اسے صدارنے کے لئے پہلے پیش قدمی کریں جب آپ کہیں کہ میں اس نقصان میں اپنے حصے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں چاہے وہ جیسی بھی ہو اور یہ بھی کہ میں حل ڈونڈنے کے لئے مدد کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں آپ اعتماد اور معتبری استوار کریں گے اور ہر پہلو سے بہتر نتائج حاصل کریں گے ون سٹن چرچل کہتے ہیں یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں آپ کو اہم کام کرنے میں کمیاب ہونا ہوگا آج ہم بات کریں گے نمبر ٹو یعنی جیت کی توقع کی جیئے کے بارے میں یونانی دیو مالا کے مطابق پیگ ملین جوسائرس کا بدشاہ تھا نے ہاتھی دان سے ایک ایڈیل عورت کا مجسمہ بنایا اس نے اس کا نام گلاتی رکھا وہ تھی کہ پیگ ملین اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اسے حقیقی عورت بنانے کی اپنی شدید ترین خواہش کی وجہ سے وینس دیوی کی مدد سے وہ اسے زندگی دینے میں کامیاب ہو گیا اور وہ ہمیشہ انسی خوشی رہنے لگے یہ قدیم دیو مالائی کہانی عبد وقعات کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے ایک استعارے کے طور پر مستامل ہے جبکہ یہ مظہر عموما پگ ملین کا اثر کے طور پر جانا جاتا ہے اسے گلاتی کا اثر بھی کہا جاتا ہے اپنی ذات کی تفسیر کے طور پر بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے مصبت ذاتی تو قواعات میں بھی استعمال ہوتا ہے اعتماد روشن خیالی یا محض ایک عقیدے کے طور پر بھی یہ استعارہ مستامل ہے جدید دور میں یہ میری خوبصورت خاتون مائی فائر لیڈی کی موسیقائی صورت میں بہت مقبول ہے جو ایک جدید پیگ ملین کی کہانی ہے جس میں ایک گفتگو کے استاد کی توقعات گل ارا لڑکی کوکنی کو اے خوبصورت عورت میں تبدیل کرنے کے لئے عمل انگیز کا کام کرتی ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم وہی چیز حاصل کرتے ہیں جس کی ہم توقع کرتے ہیں خود سے بھی اور دوسروں سے بھی جب ہم زیادہ کی توقع کرتے ہیں ہم زیادہ حاصل کرتے ہیں اور جب ہم کم کی توقع کرتے ہیں ہم کم حاصل کرتے ہیں اس مذہر کا واضح اظہار انیس سو اٹھاٹ میں کی گئی ڈاکٹر رابرٹ روز انتھل کی ایک ریسارچ رپورٹ میں ہوا جس میں سازہ کو کہا گیا کہ ذہانت پر انتحان لیا گیا تو اس کنٹرول گروپ کے طلبہ کے نتائج اپنے دوسرے ساتھی طلبہ کے لحاظ سے بہت اچھے تھے استاد کی طالب علم سے اعلیٰ توقعات طالب علم کی اعلیٰ تعلیم میں تبدیل ہوں گی ہماری اپنی زندگیوں میں جیت کی توقع کا ذہنی میعار اہم ہماری جیتوں میں اضافہ کر دیتا ہے یہ ہمیں بہتر نتائج حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اور اچھے نتائج ہماری معتبری اور خود اعتمادی کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں جو مزید مصبت ذاتی توقعات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور پھر مزید جیتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس طرح سے بلندی کا سفر تیہ ہوتا رہتا ہے یہ ایک ذاتی تکمیل کی تفسیر بن جاتا ہے جیسا کہ ہاروارڈ بزنس سکول کی معلمہ اور مسنف روزبت موس کانٹر کہتی ہیں کہ اعتماد امید افضاء نتائج کی مصبت وقعات پر مبنی ہوتا ہے جیس سے جیت حاصل ہوتی ہے کیوں کہ یہ چار سطحوں پر اعتماد پیدا کرتا ہے ان سطحوں میں سے پہلی سطح وہ کہتی ہے کہ خود اعتمادی عالی توقعات کی ایک جذباتی آب و ہوا ہے دوسری سطح ایک دوسری پر اعتماد کی ہے لہٰذا اگر بونڈے طریقے سے نہیں بلکہ ایک معزز طرز پر دوسروں کو نقصان پنچا کر نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بہمی اشتراک سے اپنی جیت کی توقع رکھنا اور دوسروں کی جیت کی توقع رکھنا دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کی بنیادی سوچ ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے نتائج کو بہتر کیسے بنایا جائے اس کی تیسری ٹرک کے بارے میں مضبوط اختتام کیجئے ایک سال میرے بیٹے سٹیفن جو فٹبال کا ایک غیر معمولی کھلاری ہے اور اپنی ہائی سکول کی ٹیم کا کپتان ہے نے فیصلہ کیا کہ اسے باسکٹ بال کھلنی چاہیے اس نے ایک ٹیم میں شمولیت اختیار کی لیکن بدقسمتی سے وہ ایک اوسط کھلاری ثابت ہوا اور اس نے سال کا بیشتر ایسا ایک بنج پر بیٹھ کر گزارا سیزن کے ختم ہونے سے ایک ماہ پہلے اس کے کندے پر چوٹ لگ گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس سال مزید نہیں کھیل سکے گا اس کا ابتدائی ردی عمل ٹیم کو چھوڑ دینے کا تھا وہ زخمی تھا اور کھیل نہیں سکتا تھا لہٰذا اس کے ذہن میں وہاں ٹیم میں ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی لیکن جیری اور میرا نظریہ ٹیم کو اس کی مدد کی ضرور تھی پہلے پہلے سٹیفن چڑھ گیا اس نے کہا یہ محض وقت کا زیاہ ہوگا حتی کہ وہ بلدین کی حتمی کمزور رگ تک پہنچ گیا لیکن ڈیڑ میں اس کے بجائے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اختتام پر اسے وہاں ٹیم میں اس نے پریکٹس کرنے میں دوسروں کی مدد کی اس نے ٹیم کو میدان میں مدد دی اور اس کے کوچز اور ٹیم کے ساتھیوں نے اس کی تعریف کی اور ہائی سکول سے گرجویٹ ہونے کے بعد اس نے ایک تقریر کی جس میں اس نے اپنے کوچز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سپورٹس میں ایسا لینے کا نتیجہ میں اس نے اپنی زندگی کے دو اہم ترین اسباق حاصل کیے ہیں پہلا سخت میند کرو اور دوسرا مضبوط اختتام کرو نتائے صرف اختتام سے تلق رکھتے ہیں آپ اس پرانی کہاوت سے تو واقف ہوں گے ہی کہ اختتام کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں لیکن اختتام کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم شکار شدہ تھکرائے ہوئے اور مقابلے سے پیچھے ہو جانے والے لوگوں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نوکریاں چھوڑ رہی ہے باپ اپنے بچوں کو ترک کر رہے ہیں یعنی جسمانی اور معاشی دونوں طرح سے شادی شدہ لوگ طلاقیں دے رہے ہیں اور نجوان جنہوں نے ابھی تک آئی سکول سے گریجویٹ بھی نہیں کیا ہوتا بعض حالات میں جب ان کے مقابل تھوڑے زیادہ ذہین لوگ آ جاتے ہیں تو وہ انتہائی آسانی کے ساتھ مقابلے سے دس بردار ہو جاتے ہیں یقیناً کچھ حالات ایسے ہوتے جہاں ایسا کرنا بہترین ہوتا ہے لیکن بہت سے حالات میں بغیر کسی اچھی وجہ کے لوگوں کے پاس مضبوط اختتام کے لیے کوئی محرک اور حسلہ نہیں ہوتا یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مضبوطی سے اختتام ترک کر دینے کا کلچر بڑھتے ہوئے زہر کے لیے انتہائی تقتور تریاق ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اعتماد اور معتبری پر کتنا بڑا اثر مرتب کرنا ہوگا میرا ماننا ہے کہ جب بھی ممکن ہو کام ختم کرو اور مضبوط طرز پر کرو میرے ایک ساتھی جو میرا تھن دوڑ کے لیے ٹرینک دیتے تھے ایک ورڈ کلاس ایتھلیٹ کے مشورے کو مجھ سے شیئر کیا ایتھلیٹ نے کہا تھا کہ جب آپ باگتے باگتے تھک جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ مزید نہیں باگ سکتے تو اپنی تھکن پر غور کرنے کے بجائے اپنا سر اوپر اٹھائیے اور اپنی باگنے کی رفتار کا تعین کریں پہلے پہل یہ مشورہ غیر وجدانی نظر آتا ہے لیکن جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہے اپنی رفتار کے تعین سے آپ حقیقت اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ تم نہ صرف کام ختم کرنے والے ہو بلکہ مضبوط طرز پر اختتام کرنے والے ہو اب ہم ان چاروں تہوں کا خلاصہ کے بارے میں بات کریں گے اس حیثے میں ہم نے خود اعتمادی کے بارے میں جانا ہے جو وہ معتبری کردار اور اہلیت تخلیق کرتی ہیں جن کی خود پر اعتماد کرنے اور دوسروں کے اعتماد کے لائق ہونے کے لئے بہت ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان طریقوں کے بارے میں جانا جن کے ذریعے کاملیت میں اضافے اور نیت میں بہتری لانے سے کردار کی تشکیل ہوتی ہے ہم نے ان طریقوں پر بات کی ہے جن سے صلاحیت وں میں اضافے اور نتائی میں بہتری لانے سے اہلیت تخلیق ہوتی ہے یہ سب کرنے سے ہم معتبری تخلیق کرتے ہیں اور اعتماد کو متاثر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اعتماد کا فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں جس میں شریک کاروں کے ساتھی بعض ان کے بارے میں روپورٹس اور دوسرے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے نام شریک کار بتاتے ہیں اس فیڈ بیک کو پھر مرتب کرنے کے بعد اور اس پر اے خود مختار فرم سے تجزیہ کرواتے ہیں جس کا ہمیں شیئر کرنا چاہتے ہیں ایک مخصوص وقت دیتے ہیں بہت سے لوگ ان چاروں تہوں کے لحاظ سے دوسروں کی رائے سن کر حیران ہوتے ہیں ایک حالیہ ورک شاپ میں ایک سی ای او نے کہا میں نے اپنے آپ کو بہت سخت نمبر دی ہیں لیکن میرا خیال تھا کہ آنکھیں کھول دینے والی بات تھی میری کمپنی اچھی کر کردگی دکھا رہی تھی لیکن میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر میں ان کی بات زیادہ سنوں اور پیشے ہٹ جاؤں اور بہت چھوٹی سطح پر بلا وجہ ٹانگ اڑانا بند کر دوں یعنی اگر میں ایک طرف ہو جاؤں اور دوسروں کے لئے راستہ خالی کر دوں تو میری کمپنی کتنی بڑی ہو جائے گی چاہے آپ اس سے اگاں ہوں یا نہ ہو لیکن آپ کو ان چاروں تہوں کے لحاظ سے ہی جانجتے ہیں وہ آپ کی معتبری کو متاثر کرتے ہیں ان کو سمجھنے سے آپ شوری اہلیت کے حمل ہو جائیں گے یہ بلکل اپنا اعتماد کا چشمہ پہننے جیسا ہے یہ آپ کو زیر سطح کروائیاں دیکھنے میں مدد دیں گی خاص طور پر یہ دیکھنے میں کہ آپ پر اور دوسروں پر اعتماد کیوں اور کیوں نہیں کیا جائے یہ آپ کس قابل بھی بنائے گی کہ آپ اپنی زندگی میں اعتماد کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور آپ کو اس قابل بھی بنا دیتی ہے کہ آپ اپنے گھر یا ادارے میں لوگوں کے درمیان اعتماد بڑھانے کے لئے ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے دوسری لہر پر اعتماد تعلقات یعنی رویوں کے اصول کے بارے دوسری لہر پر اعتماد تعلقات کا مکمل دار و مدار رویوں پر ہے استقامت ور مبنی روی اس کا تعلق ایسی باتیں سیکھنے سے ہے جن سے دوسروں کے ساتھ اعتماد میں اضافہ کیا جائے اور ایسی باتوں سے گریز کرنے سے ہے جن سے تعلقات میں اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے اگر مخصوص پیرائے میں بات کی جائے تو دوسری لہر وہ تیرہ روی ہیں جو باعتماد لیڈروں اور لوگوں میں مشترکہ طور پر دیکھے گئے ہیں نمبر ایک روی ان اصولوں پر مبنی ہیں جو پر اعتماد تعلقات پیدا کرتے ہیں یا گروں پر مبنی نہیں ہیں بلکہ لازوال اصولوں پر مبنی ہیں جن کی کمیابی پر تاریخ گوا ہے نمبر دو یہ چار بنیادی پرتوں سے باہر نکلتے ہیں یعنی یہ ذاتی بروسے پر مبنی ہے جس کا تعلق کردار اور لیاقت دونوں سے ہے یہ آپ کے اندر سے باہر آتے ہیں اس آپ سے جو کہ آپ ہیں نہ کہ اس سے جو آپ ظاہر کرتے ہیں نمبر تری یہ قابل عمل ہے یعنی انہیں فوری عمل میں لیا جا سکتا ہے نمبر فور یہ دائمی اور عالمی ہے یعنی انہیں کسی بھی طرح کے تعلق میں لاغو کیا جا سکتا ہے میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ تیرہ روی تمام تر تعلقات میں آپ کی اعتماد قائم کرنے کی صلاحیت کو بہت حد تک جاگر کریں گے شادی کے چند سال بعد جیری اور میں بوسٹن گئی جہاں میں بزنس سکول میں داخل تھا اس وقت ہمارا بیٹا سٹیفن ایک سال کا تھا ایک ویک اینڈ پر میرے والدین اچانک ہمیں ملنے کے لئے آگئے وہ ہمیں بوفے دینر کروانے کے لئے لے گئے اور میں ان کے اس اچانک ساتھ پر بہت پرجوش تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہ کہیں میں دوبارہ اپنے بچپن میں نہ لوٹ جاؤ میں نے فورا اپنی پلیٹ کھانے سے بری اور بیٹھ گیا اور اپنے والدین کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گیا ایسا کرتے ہوئے حقیقتا میں جیری کو نظر انداز کر چکا تھا جو لائن میں کھانا لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پوری شام اس کی تمام تر توجہ اپنے بچے کی طرف رہی اور اس نے زیادہ بات چیت بھی نہیں کی جب ہم گھر پہنچے میں نے اتمنان کا سانس لیا اور کہا مجھے اپنے والدین کی یہاں آمد پر بہت خوشی ہوتی ہے کیا ایسا نہیں ہے اور پھر اس کی طرف فریڈی میں نے حیرت سے کہا یہ فریڈی کون ہے وہ مائی فیار لیڈی کا ایک کردار ہے اس نے بجے ہوئے لہجے میں جواب دیا تم جانتے ہو یہ وہ کردار ہے جو پیار کے متعلق باتیں کرتے ہوئے زمین اسمان ایک کر دیتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی عملی کام نہیں کرتا کیا میں نے سکتے میں کہا تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو اس نے سیدھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا جب تم آج ریسٹورنٹ میں تھے تم بلکل بے فکرے بنے بیٹھے تھے میں یہاں چھوٹے سٹیفن کو سنبھار رہی تھی اس کے لیے اور اپنے لیے کھانے کے انتظام کر رہی تھی اسے خوش کرنے اور بہلانے کی کوشش کر رہی تھی اور تم صرف اپنے والدین کے ساتھ محضوظ ہونے کے متعلق سوچ سکتے تھے تم کسی کام کے نہیں ہو فریڈی اس کے ساتھ ہی مجھے الیزہ جو کہ مائی فیار لیڈی کا تو مجھے دیکھاؤ الیزہ کو الفاظ کی ضرورت نہیں تھی اسے عملی رویہ چاہیے تھا اور اسی طرح جری کو بھی جب میں نے شام کے وقیات کو اس کے تناظر میں دیکھا مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا وہ صحیح تھی میں بے فکرہ بنا بیٹھا تھا مجھے اس کے لئے فکر مند اور اس کی حالت کی متعلق اگاہ ہونا چاہیے تھا میرے عمل نے میرے الفاظ سے بڑھ کر صاف واضح کر دیا تھا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں لوگ آپ کی باتوں پر کان نہیں درتے وہ آپ کے قدم دیکھتے ہیں یہ ایک نام علوم نے کہا ہے آپ آپ اپنے رویہ نہیں بدل سکتے لیکن ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں جو اس بات کی نشندہ ہی کرتے ہیں کہ لوگ اپنے رویہ بدل سکتے ہیں اور بدلتے ہیں بعض اکار رمائی انداز میں اور یہ کہ ایسا اکثر کرنے سے غیر معمولی نتائج برامد ہوتے ہیں انور صداد کو دیکھئے جس نے اپنا انٹی اسرائیل رویہ ایسے ڈرمائی انداز میں تبدیل کیا کہ اس نے دو جانی دشمنوں اسرائیل اور مصر کو مباحث کے میز پر بٹھا دیا تا کہ وہ اس کے لئے کام کر سکیں نیلسن منڈیلا کی طرف دیکھئے جو اے ان سی کی مسلح انگ کا سربراہ تھا اور اس نے اپنی قوم کو ایک ڈرمائی عمل سے گزارا اور امن معافی اور صلح پسندی کی جذبے کے ساتھ اپنی قوم کی رہنمائی کی ایسے بہت سے والدین ہے جو کمزوریوں کو اپنے بچوں تک پہنچانے سے انکار کر دیتے ہیں ایک لا انتان کی وراست قرآنوں میں حیث لیتے ہیں اپنی خود کی زندگی کو دیکھئے کیا ایسے لمحات کبھی نہیں آئے جب آپ نے بذات خود اپنے رویہ کو تبدیل کرنے کے بارے سوچا اور کمیاب ہو گئے رویہ تبدیل کرنے والوں اور نہ کر سکنے والوں کے درمیان واضح فرق مقصد کی موجودگی ہے جب آپ کا مقصد ایسے طریقے سے نتائج حاصل کرنا ہوتا ہے جس سے اعتماد قائم ہو سکے تو اچانک یہ رویہ جو اعتماد قائم کرتے ہیں عام سے معمولی کام کرنے والی اشیاء نہیں رہتے بلکہ یہ طاقتور الات بن جاتے ہیں جو آپ کو اتمنان فراہم کرنے والے رشتے محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں آپ زیادہ شراکت اور مشترکہ کامیابی سے لطف اندوز ہوتے ہیں چند سالوں سے زاویہ نظر کی تبدیلی کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے ایسے طریقوں میں تبدیلی جن سے آپ اپنے محول کو دیکھتے والے سے زاویہ نظر کو تبدیل کرنے میں مدد دے گی اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ رویوں میں بھی حیرت انگیز تبدیلی کا باعث بنے گی عمل میں تبدیلی جو حقیقتا آپ کے دیکھنے اور سوچنے کے انداز کو تبدیل کرتی ہے میں ایک وزیر جارج کرین کہ وہ اپنے شور سے شدید نراز ہے اور نہ صرف اس سے طلاق لینا چاہتی ہے بلکہ اسے تکلیف بھی پنچانا چاہتی ہے ڈاکٹر کرین اسے کہتا ہے گھر جاؤ اور ایسے برطاؤ کرو جیسے تم واقعی اپنے شور سے پیار کرتی ہے اسے بتاؤ کہ وہ اس کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کی ہر خوبی پر اس کی تعریف کرو اپنے آپ سے بڑھ کر اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آؤ اسے خوش کرنے اور محضوظ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑو اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو جب وہ قائل ہو جائے کہ تم اس پر مرتی ہو اور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو پھر ایک بم پھینک دو اسے بتاؤ کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو یہ چیز اسے واقعی تقریف پھنچائے گی عورت نے سوچا یہ تو بہت شاندار خیال ہے چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے شور کو مکمل یقین دہانی کروائے گی کہ وہ اس سے دل کی گرائیوں سے مکمل طور پر پیار کرتی ہے وہ ہر روز وہ ہر ممکن کام کرتی جس سے اس کی شور کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی اس سے دل و جان سے پیار کرتی ہے لیکن جب چند مہینے گزر گئے وہ اچانک یا محسوس کر کے حیران ہو گئی کہ وہ واقعی اس سے پیار کرتی ہے حقیقت میں اس نے ایسا رویہ اپنایا جس سے وہ دوبارہ پیار کی طرف چلی گئی اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ ابھی خیار رکھنے والے آدمی نہیں ہے لیکن آپ خیار رکھنے والا بننا چاہتے ہیں تو پھر باہر نکلئے اور خیار رکھنے والا برتاؤ شروع کر دیں اگر آپ ابھی ایک ایمندار آدمی نہیں ہے لیکن آپ ایمندار ہونے کی خوش رکھتے ہیں تو باہر نکلئے اور ایمندرانہ طریقے آپ اپنے آپ میں ویسا ہی آدمی محسوس کریں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں مصنف اعتماد کے نظریہ کی وضاحت کرنے کے لئے بنکنگ کی کچھ استلاح استعمال کریں جیسے اعتماد کا اکاونٹ بنانا اعتماد کے اکاونٹ میں اعتماد جمع کروانا اعتماد واپس رویوں سے فرق پڑتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کی تعلق میں چاہے یہ ذاتی نوعیت کا ہو یا پیشہ ورانا آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بجائے اس کے جو آپ کہتے ہیں عمل الفاظ کی نسبت زیادہ بولتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں لیکن جب تک آپ اپنے پیار کا اظہار اپنے عمل سے نہیں کرتے آپ کی الفاظ بیمانی ہو جائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اساس سمجھتے ہیں اور یہ کہ آپ غیر قانونی کاموں سے گریز کریں گے آپ اصولوں کی پسداری کریں گے آپ وعدے پورے کریں گے آپ نتائی ظاہر کریں گے آپ یہ تمام باتیں کہہ سکتے ہیں مگر جب تک آپ اپنے عمل سے یہ باتیں ظاہر نہیں کریں گے آپ کے الفاظ اعتماد نہیں پیدا کر سکتے در حقیقت آپ اسے تباہ کر ڈالیں گے اچھے اور جب ان الفاظ کو عمل کی صورت میں ظہر کی جاتا ہے یہ اعتماد کو پروان چڑھاتے ہیں بعض اوقات ڈرامائی انداز میں لیکن جب رویہ کہے گئے الفاظ سے ہم اہنگ نہیں ہوتے تو یہی الفاظ لوگوں کو دور بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں ایک چیئر مین کہتے ہیں اعتماد عمل سے قائم ہوتا ہے کتاب کی اس حصے کا تعلق دنیا بر کے با اعتماد لوگوں اور لیڈروں کے تیرہ رویہوں سے ہے یہ رویہ طاقتور ہے کیونکہ یہ ان اصول پر مبنی ہے جو پر اعتماد تعلقات استوار کرنے میں مددگار ہیں یہ قابل عمل اور عالمی ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ تجربے اور تحقیق کی قسوٹی پر پورا اتر چکے ہیں بلا شک کو شبہ آپ پہلی ہی ان میں سے چند رویہوں کو اپنائے ہوئے ہوں گے اور ان کی بدولت پیدا ہونے والے نفع کو سمیٹ رہے ہوں گے اور کچھ ایسے رویہ بھی ہیں جنہیں آپ شاید ابھی تک نہیں اپنا سکے نتیجتا آپ ان کا ٹکس ادا کر رہے ہوں گے جب آپ آنے والے مختصر ابواب کا مطالعہ کریں گے جس میں انہی رویہوں کا تذکرہ ہے آپ ان رویہوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جن کے متعلق آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ پر واضح اثر مرتب کریں گے تاہم ان ابواب میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ اہم خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو انہیں سمجھ نے اور اپنی عملی زندگی میں لاغو کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں اعتماد کا اکاؤنٹ بنانے کے بارے میں جیسے جیسے آپ ایسا برطاؤ کریں گے جس سے اعتماد قائم ہوتا ہے تو اس عمل کو ایسے دیکھا جا سکتا ہے جیسے آپ ایک بنک میں اعتماد کا اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں اعتماد کا اکاؤنٹ یہ ویسی ہی اسطلاح ہے جیسی میرے والد نے اپنی کتاب پراثر لوگوں کی سات عداد میں جذباتی بنک اکاؤنٹ کے حوالے سے متعارف کروائی تھی جب آپ ایسے طریقوں سے برطاؤ کرتے ہیں جس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ ایک بنک میں روپوں کے مترادف اعتماد جمع کرواتے ہیں بیعینی ہی جب آپ ایسا برطاؤ کرتے ہیں جس سے اعتماد شکنی ہوتی ہے تو آپ اسی بنک سے اپنا اعتماد واپس نکڑوا لیتے ہیں اکاؤنٹ میں بیلس جاننے کا پیمانہ آپ کے تعلقات میں اعتماد کی موجودگی ہے اگر تعلقات میں اعتماد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بر رہا ہے اور آپ امیر ہو رہے ہیں اور جب صورتحال اس سے برعکس ہو تو آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو رہا ہوتا ہے اعتماد کا ایک ایسا استیارہ ہے جو آپ کو اعتماد کے متعلق بات کرتے ہوئے ایک زبان فرام کرتا ہے یہ گران قدر استعلیہ ہے کیونکہ یہ آپ کو کئی اہم حقائق سے آگہی فراہم کرنے میں مدد فرام کرتی ہے اب ہم بات کریں گے ہر اعتماد کا اکاؤنٹ لسانی ہے کے بارے میں ہر اعتماد کا اکاؤنٹ لسانی ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ جو میں نے اپنی تین سالہ بیٹی کے ساتھ بنایا ہے اور وہ جو میں نے اپنے انیس سالہ بیٹے کے ساتھ بنایا ہے ان دونوں میں واضح فرق ہوگا جبکہ میری تین سالہ بیٹی مجھ پر بے انتہا اعتماد کرتی ہے میرا انیس سالہ بیٹا مارک ٹوین کے ان الفاظ کی مسسر یا دیانی کرواتا ہے جب میں چودہ سال کا لڑکا تھا تو میرا باپ اس قدر جاہل تھا کہ میں اس بوڑے آدمی کے ساتھ وہ مشکل چند گھڑی بیٹھ سکتا تھا لیکن جب میں اکیس سال کا ہوا میں یہ دیکھ کر حران رہ گیا کہ اس بوڑے آدمی نے سات سالوں میں کتنا کچھ سیکھ لیا ہے اکاؤنٹس میں اس فرق کی آگاہی سے ہم اپنے اکاؤنٹ مؤثر طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بینک میں پیسے یا اعتماد جمع کروانے کو انگریزی میں ایک اسطلاح ریپازٹ سے تعبیر کی جاتی ہے اسی پیرائے میں استلاح استعمال کرے گا اور میں بھی اس خیال کو واضح انداز میں پیش کرنے کے لیے یہی استلاح منوان استعمال کروں گا تمام ڈیپازٹ اور ورلڈ رائیل ایک جیسے نہیں ہوتے اکثر اوقات چھوٹی چیزیں بہت بڑی ثابت ہوتی ہیں جب امریکہ کا جنوبی ساحل کترینہ طوفان کی لپیٹ میں آیا تو میرے ایک ساتھی نے ایک کلائنٹ کو ایک ای میل بھیجی جو کہ جزیرے پر اپنا گھر لینے کے بارے سوچ رہی تھی اس ای میل میں اس نے اپنی کلائنٹ سے کہا کہ امید ہے وہ خیر خریت سے ہوگی اور باہر کسی شخص نے اپنی توجہ کا اظہار کیا اور یہ میرے لئے کافی معنی رکھتی ہے شکریہ دوسری طرف چند چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کو نظر انداز کر دینا جیسے کسی کی سلگیرہ کا دن بھول جانا یعنی یا خود اپنی شادی کی سلگیرہ کا دن بھول جانا یا کسی کو شکریہ نہ کہنا یا اسلام نہ کرنا بہت بڑے ورڈ رائیل کا باعث بن سکتا ہے خصوصا چند لوگوں کے لئے دنیا بار میں موجود چند ایک ثقافتوں میں اکثر لوگوں کے لئے یہ باتیں بہت معنی رکھتی ہیں وہ بات جو ایک شخص کھانے پر لے جانا ایک ڈیپازٹ ہے مگر شاید آپ کے لئے یہی بات ایک ورڈ رائیل کا درجہ رکھتی ہو شاید آپ پیشہ ورانہ ساتھیوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کو پسند نہ کرتے ہو یا آپ ڈائیٹ پر ہو یا شاید آپ یہ شام حقیقتا گھر گزارنا پسند کرتے ہوں لیکن آپ متشکرانہ برطاو کرتے ہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ برابر برطاو نہیں کرنا چاہتے یا میرے نزدیک عوام میں آپ کے کسی اچھے کارنامے کی پیزی رائی آپ کے لئے ایک ڈیپازٹ کا درجہ رکھتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نزدیک ایک ورڈ رائل ہو حتی کہ ایک بہت بڑا ورڈ رائل کیونکہ آپ اپنے کرناموں کو ہمیشہ پشیدہ رکھنا چاہتے تھے ہمیشہ یاد رکھئے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ کس کے لئے کون سی بات ڈیپازٹ کا درجہ رکھتی ہے جب آپ رائل ڈیپازٹ سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں کے بارے میں جیسا کہ وارن بوفی نے کہا تھا اعتماد قائم کرنے کے لئے بیس سال خرچ ہوتے ہیں اور اس اتباہ کرنے میں صرف پانچ من عموم رائل ڈیپازٹ سے دس بیس یا حتی کے سو گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ورڈ رائل بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اکاؤن کو میشہ کے لئے بند کر دیتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک کہاوت سنی کہ اعتماد ایک بڑی بالٹی کی طرح ہے جو کترہ بکترہ پانی یعنی اعتماد سے بڑتی ہے اور کچھ ورڈ رائز سے یک دم خالی ہو جاتی ہے جیسے بالٹی کو ٹھوکر لگانا دوسرے لفظوں میں صرف ایک عمل سے آپ کے پاس باقی کچھ نہیں رہتا یہاں پر ذہن نشین کرنے والی بات یہ ہے کہ بالٹی کو ٹھوکر لگانا اکل مندی کی بات نہیں آپ سے غلطیاں دیں اور اعتماد قائم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کریں اس اعتماد کو جو آپ سے چھن چکا ہے بعض اعتماد قائم کرنے کا تیز ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وررائیل کرنا چھوڑ دیں جب میں نے قوے لیڈرشیپ سنٹر کی اثر نو تعمیر کا چیلنج قبول کیا تو مارے پانچ مختلف بزنس تھے جن میں سے چار منافع بخش تھے پانچ کا روبار روپے زائیں کر رہا تھا وہ میرے وقت کا بیس فیصد ایسا لے رہا تھا جب کہ مجھے صرف دو فیصد سرمایہ فرام کر رہا تھا اگرچہ یہ بزنس کمپنی کے کچھ رہنماؤں کی وجہ سے کافی مشہور تھا میں نے محسوس کیا کہ کمپنی کا مجموعی منافع بڑھانے کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ باقی چار کاروبار پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے پانچ کاروبار کو ختم کر دیا جائے چنانچہ ہم نے یہ فروخت کر دیا اور اس کی وجہ سے واضح فرق پیدا ہوا ان بنکاروں کے اعتماد میں زافر ہوا جو اس میں ملوث تھے جیسے کہ اس تجربے سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو نہ صرف رفتار میں زافر پر توجہ دینی چاہئے بلکہ ان چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہئے جو رفتار میں پاؤں اٹھانا پڑے گا چنانچہ کام میں ہائل رکاوٹوں کو دور کر کے ہم کام کی رفتار میں زافر کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اعتماد شکن کاموں کو چھوڑ کر ہم تیز ترین طریقے سے اعتماد قائم کر سکتے ہیں میری ایک پریزنٹیشن کے اختتام پر ایک آدمی میرے پاس آیا جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اس نے کہا میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش یہ باتیں میں نے دس سال پہلے سنی ہوتی یہ وارن بوفے کا کول اعتماد قائم کرنے کے لیے بیس سال خرچ ہوتے ہیں مگر اسے تباہ کرنے میں صرف پانچ منٹ یہ کتنی سچی بات ہے صرف پانچ جنگ کا روپ اختیار کر چکا ہے میں نے اس کی بات کو تسلیم کیا ایسے حالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں وررائل اتنے بڑے اور درد بڑے ہوتے ہیں کہ اعتماد کو دوبارہ قائم نہیں کیا جا سکتا درحقیقت اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس بات پر کلی یقین ہے کہ زیادہ تر حالات میں خصوصا جہاں ذاتی اور خندانی تعلقات پیش نظر ہوں ہم بہت جلد رائے قائم کر لیتے ہیں میں نے واقعا تن ایسے مجھ سے دیکھے ہیں جہاں لوگ اعتماد بحال کرتے ہیں سچے جذبے اور لگن سے کام کرتے ہیں حتی کہ ایسے حالات میں بھی جہاں آپ کبھی یقین نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن ہے بعض وقات اس میں وقت لگتا ہے اکثر یہ عمل لوگوں کی توقعات سے بڑھ کر تیزی سے ہوتا ہے کچھ جگہوں پر بحال شدہ اعتماد حقیقتا پہلے اعتماد سے زیادہ مستحقم ہوتا ہے چنانچہ میں آپ کی حصلہ حضائی کرتا ہوں کہ آپ کتاب کے اس حیثے کو دو خصوصی تعلقات کی سوچتے ہوئے زیادہ ذاتی بنائیے ایک پیشہ ورانہ زندگی کی تعلقات میں سے اور دوسرا اپنی ذاتی زندگی میں سے جن رشتوں کا آپ انتخاب کرتے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جہاں اعتماد میں اضافے سے آپ پیشہ ورانہ سطح پر بہترین نتائج حصل کر سکیں اور ذاتی سطح پر اتمنان کا احساس اس ایسے کے اختتام پر میں آپ کو ایک موقع دوں گا کہ آپ پیچھے نظر دڑائیں اور دو یا تین ایسے رویوں کا انتخاب کریں جو آپ کی ذات میں واضح تبدیلی کا باعث بن سکے اور تبدیلی کے لئے قابل عمل منصوبہ تشکیل دیں ایک برطانوی مسننف کہتے ہیں اس دنیا میں وہی رشتے قیمتی اور پائیدار ہیں جہاں ایک شخص دوسرے پر اعتماد کر سکے جب اعتماد قائم کرنے کے متعلق سوچیں تو یہ بازیں نشیر رکھیں کسی بھی شخص کے ساتھ بات چیت کا کوئی موقع ایک اعتماد کا لمحہ ہے جس طرح آپ اس لمحے میں برطاو کریں گے یہی بات اس بات کا تحین کرے گی کہ آپ اعتماد قائم کرتے ہیں یا اسے تباہ کرتے ہیں اور یہ موقع مزید مواقع یا تو پیدا کرتا ہے یا ختم کر دیتا ہے آپ خاندان کے ایک فرض سے جس طرح بات کرتے ہیں دوسرے افراد یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ایک کلائنٹ سے جیسا برطاو کرتے ہیں دوسرے کلائنٹ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں یہی وہ مواد ہے جس کی بدولت کارپوریٹ رہنما تخلیق ہوتے ہیں یہ مسلسل عمل ہے ایسے طریقوں سے برطاو کرنے سے جس سے ایک آدمی کے ساتھ اعتماد قائم ہوتا ہے آپ بہت سے لوگوں کا اعتماد جیت لیتے ہیں شیلی کہتے ہیں وہ لوگ جن کا ساتھ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگ مکمل معلومات فرام کرنے سے گریزہ نظر آتے ہیں یہ لوگ مکمل کہانی کے کچھ ایسے جان بوجھ کر خضف کر جاتے ہیں یہ لوگ حقیقتوں کو گنج لک بنا دیتے ہیں سچ بتائیے اور صحیح تأثر قائم کیجئے اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں کیا آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب آپ خواہش رکھتے ہوں کہ لوگ بس ایماندار ہو جائیں وہ حقیقت ویسی ہی بیان کریں جیسے کہ وہ ہے آپ کو سج بتائیں اور اپنا مقصد واضح کریں اعتماد کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ ایسا نہیں کرتے اعتماد کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ ایسا کرتے ہیں سیدھی بات کرنا عمل میں ایمانداری ہے اس کی بنیاد ایمانداری اور راس بازی پر ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے اس کا تعلق دو باتوں سے ہے سچی بات بتانا اور درست تأثر چھوڑنا اور دونوں باتیں اعتماد قائم کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں درست تأثر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی صاف صاف اور سیدھی گفتگو کریں کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو سیدھی بات کرنے کی ایک اچھی مثال ایک آدمی ہے جسے میں جانتا ہوں اور وہ ایک عوامی کمپنی کے بڑے ڈویین کا سربراہ ہے جب کبھی اسے رسمی طور پر ایسے آدمی کو کچھ کہنا ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری صحیح طرح پوری نہ کر رہا ہو اور جو جاب میں راہ راست پر نہ ہو تو یہ آدمی واضح طور پر یہی کہے گا یہاں کچھ خاص کام ہے جنہ کرنے کی تمہیں ضرورت ہے اگر تم یہ کام نہیں کروگے تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا وہ لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں ڈالتا اور لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو انہیں نوکری سے نکال کہ ان پہ تأثر چھوڑا جائے کہ ان کے ذہن میں کوئی اور خیال بھی ہے سیدھی بات کرنے کی زید ہے جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے ایسا رویہ معاملات میں بہت بڑا ٹکس پیدا کرتا ہے یا تو فورا یا کچھ وقت کے بعد جب دھوکہ واضح ہو جاتا ہے جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ اعتماد گھووا بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی بھی ان کی الفاظ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا فری رکھ کہتے ہیں مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ نہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا بلکہ یہ کہ میں اب تم پر اعتماد نہیں کر سکتا گھر میں سیدھی بات کرنا نہ صرف پیشہ ورانہ زندگی میں اہم ہے بلکہ یہ ذاتی اور خاندانی تعلقات میں بھی اہمیت کی حامل ہے خصوصا ایسے قریبی تعلقات میں یہ اکثر معامل ثابت ہوتی ہے جہاں آپ اپنے ارادے اور نیت کا اظہار کرتے ہیں خصوصا اگر آپ کو کچھ مشکل باتیں سننی یا کہنی ہو گھر میں سیدھی بات کرنے کی کچھ بہترین مثالیں یہ ہیں نمبر ایک والد جو موضوع طور پر راست باز ہے اور ایک بچے کو سمجھانے اور اس کی مدد میں واضح ہے حتیٰ کہ ایسے مشکل موضوعات پر بھی جیسے نشا دوستوں کے انتخاب اور سنکیس نمبر ایسے جوڑے جو ایمانداری سے اور نرم دلی کے ساتھ اپنے خیالات اور احساسات کے ظہار کرتے ہیں اور مل بیٹھ کر جیت یا جیت حل کی طرف بڑھتے ہیں حتیٰ کہ مشکل موضوعات پر بات چیت کرتے ہوئے بھی جیسے بچوں کا نظم زب سسرال سے معاملات یا دولت جب آپ سیدھی بات کرنے کے متعلق سوچیں تو یہ ضرور سوچیں کہ یہ بات آپ کے تعلقات میں کس قدر فرق پیدا کرتی ہے سیدھی بات کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں کچھ تجاویز ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کون سی چیز مجھے سچ کہنے سے رکھ دی ہے کیا یہ نتائج کا خوف ہے درد کا خوف دوسرے لوگوں کے احساسات کو پھیس پہنچانے کا ڈر کیا یہ شورت حاصل کرنے کی خواہش ہے جررت کی کمی ایماندار رہنے اور سیدھی بات کرنے کی قیمت کا حساب لگائیں اور پھر سچ بات نہ کرنے کے نقصانات کا جائزہ لیں اور پھر سیدھی بات کرنے کی صلیحیت میں اضافہ کر کے تبدیلی کا باعث بنیں نمبر دو اپنے گفتگو کو غور سے سنیں گفتگو کے درمیان دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں سیدھی بات کر رہا ہوں یا میں گول مول باتیں کر رہا ہوں اگر آپ گول مول کر رہے ہیں تو اس بات کا تیین کریں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ پہچانے کہ آپ کو اس کا ٹکس ادا کرنا پڑے گا اور پھر اپنے ارادے اور گریز کریں یہ جان لیں کہ زیادہ تر حالات میں کم زیادہ ہوتا ہے قانونی الفاظ میں اگر آپ وضاحت کر رہے ہیں آپ ہار رہے ہیں سیدھی بات کرنے کی ذاتی خوبی زبان میں صاف گوئی الفاظ کی بچت اور گول مول سے چھٹکارے میں معاملت ہے میرے پاس ایک مزید تجویز ہے میں یقین کرتا ہوں کہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا سب کے لئے اہم ہے نمبر فور دوسرے لوگوں کو شامل کریں انہیں بتائیں میں واقعی دوسروں کے ساتھ گفتگو میں راست بازی کی اصلاحیت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا مجھے اپنی تبدیلی کو آسان بنا دے گی دوسرے لوگوں کو اپنی ذاتی نشنمہ اور بروتری میں شامل کرنے سے آپ ایک کلچر میں تبدیلی کا باعث بنے گے جو بنیادی طور پر ایسی تبدیلیوں کو اپنانے سے گریزہ نظر آتا ہے دوسرا یہ آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ اپنی موجودہ صورتحال اور اپنی ترقی کا بہتر جائزہ لے سکے جب بات اپنے ذاتی رویہ پر آتی ہے ہم اکثر بہت سی چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں ایسی چیزیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن دوسرے دیکھ سکتے ہیں دوسروں سے اپنے متعلق رائے لینے سے ہم ان پشیدہ باتوں سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں ایماندار بنے سچ بات کرے لوگوں کو جانتے رہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں سادہ زبان استعمال کرے چیزوں کو ویسے ہی بیان کرے جیسی وہ ہیں ذاتی ایمانداری کا اظہار کرے لوگوں کو تیڑی میڑی تصویر نہ دکھائیں اور حقیقتیں بگاڑنے کی کوشش مت کریں غلط تأثر مت چھوڑیں آپ ایک شخص کے کردار کا تعین اس بات سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے سے چھوٹے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا برطاؤ کرتا ہے جو اسے گزند نہیں پنچا سکتے یہ ایک نامعلوم کا کول ہے دوسرا رویہ دوسروں کے لئے عزت کا اظہار ہے اس رویہ کے دو اہم پہلو ہیں پہلا یہ کہ اس طرح برطاؤ کریں جس سے لوگوں کے لئے بنیادی عزت کا اظہار ہو اور دوسرا یہ کہ ایسے برطاؤ کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کو لوگوں کی اچھی پروش کا ثبوت سمجھ جاتا ہے نتیجتا مغرب کی لوگوں کے لئے بے پروہی کو بعض لوگیں کے نزدیک روخہ اور دل شکن سمجھ جاتا ہے آج کی گلوبل اکانومی میں اعتماد کا اکاؤنٹ پیدا کرنے کے لئے اس ثقافتی فرق کو سمجھنا نہائید اہم ہے دوسروں کو عزت دینا عزت محبت رحم دلی اور محذب ہونے کے اصولوں پر مبنی ہے ان تمام اصولوں کی بنیاد تاہم ایک فرد کی انفرادی اہمیت پر ہے یہ رویہ عملی طور پر ایک سنہری اصول ہے ایک ایسا اصول جس عالمی پر مانے پر ہر ثقافت اور ہر مذہب نے تسلیم کیا ہے درج زیل مسالوں پر غور کی جئے عیسائیت دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا آپ ان سے توقع کرتے ہو یہ دیت جس برطاو سے آپ نفرت کرتے ہو کسی دوسرے شخص کے ساتھ مت کرو اسلام تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ہی ماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بائی کے لئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لئے کرتا ہے ہندو ازم اپنے ہمسائے کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جو آپ اس میں اپنے لئے پسند نہ کرتے ہو بد مت کسی کو ایسی تکلیف میں مت ڈالو جس میں تم خود بھی مبتلا ہو سکتے ہو سیخ دوسروں کے ساتھ ایسا برطاؤ کرو جیسا تم اپنے لئے پسند کرتے ہو ایسا سلوک جو تم اپنے لئے نہیں چاہتے دوسروں کے ساتھ مت کرو ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس سلوک کی ہم اپنے دوستوں سے خواہش کرتے ہیں افلاتون اے خدا میں لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤں جیسا میں چاہتا ہوں کہ انہیں میرے ساتھ پیش آنا چاہیے دوسروں کو عزت دینے کا متضاد انہیں عزت سے محروم کرنا ہے عموم اس کے اظہار لوگوں کو نیچہ دکھا کر اور ان کی بے عزتی سے کیا جاتا ہے یہ معاملہ کام اور گردون جبوں پر بہت اہم ہے اس کی زد میں لوگوں کا خیال نہ رکھنا بھی شامل ہے اس لیے کہ آپ واقع ان کے خیال نہیں رکھتے یا اس لیے کہ آپ اس کے ظہار کا طریقہ نہیں جانتے یا آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے جوٹی عزت اور خیال رکھنے کا شمار بھی عزت نہ دینے میں ہوتا ہے اور سب سے بڑی دھوکہ دہی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کا تو خیال رکھتے ہوں یعنی ایسے لوگ جو آپ کے جانا جاتا ہے ویٹر رول اس خیال پر مبنی ہے کہ ایک ہوتل میں ایک ویٹر کے ساتھ کیے گئے کسی شخص کے سلوپ سے آپ اس شخص کے بارے بہت کچھ جان سکتے ہیں مجھے خصوصاً اس طالب علم کی کہانی بہت پسند ہے جو اپنے سالانہ اور آخری امتحان میں بہترین کا رکردگی دکھاتی ہے سوائے آخری سوال کے جو کچھ یوں تھا اس آدمی کا نام کیا ہے جو آپ کے کمری کی صفائی کرتا ہے یہ سوال دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی وہ اس سوال کا جواب کیسے جان سکتی ہے اور اس سوال کا اس کی بزنس ڈگری لوگ کسی بڑی کمپنی کا صدر یا سی ای او بننے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن کمیابی ایک اجتماعی کاوش ہے ایک اچھا لیڈر کسی بھی چیز کو غیر اہم نہیں سمجھتا اور ٹیم میں موجود ہر شخص کی کار کردگی کی اہمیت پہچانتا ہے حتی کہ ان لوگوں کی بھی جو معمولی معمولی کام کرتے ہیں معمولی چیزیں دوسروں کو عزت دینے کا برائے راست تعلق ان معمولی چیزوں پر ہے جو اعتماد کا کاؤنٹ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اپنے بیمار دوست کی خبر گیری کرنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت معمولی حیثیت رکھتا ہو مگر بیمار دوست کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہو سکتی ہے بعض اوقات یہی معمولی چیزیں حیرت انگیز کام کر سکتی ہے در حقیقت کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہے بنیادی بات اگرچہ دوسروں کو عزت دینے کا مطلب بعض لوگوں کے نزدیک دوسروں کے ساتھ دیمے رویے سے پیش آنا ہو سکتا ہے مگر میں سمجھ تہوں کہ اس کا برائی راست تعلق اعتماد پیدا کرنے سے ہے دوبارہ اس تحقیق کے متعلق سوچئے جس کا تذگرہ میں نے اس کتاب میں کیا ہے کیوں صرف 29 فیصد ملازمین یہ یقین رکھتے ہیں کہ منیجمنٹ ان کی مہارتوں میں اضافے کا خیار رکھتی ہے کیوں صرف 42 فیصد اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ منیجمنٹ واقعی ان کا خیار رکھتی ہے بہت سارے مواقع پر اگرچہ ملازمین کا خیار رکھنے کے مطلب منیجمنٹ بہت باتیں کرتی ہے لیکن منیجمنٹ اپنے رویے سے یہ باتیں ثابت نہیں کرتی نتیجتا ملازمین منیجمنٹ پر اعتماد نہیں کرتے اور اس بد اعتمادی کا رفتار اور قیمت پر کیا اثر پڑتا ہے جب ملازمین یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے منیجر ان کا خیال نہیں رکھتے تو کیا وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں جب کہ دوسری طرف وہ شکایت کرنے تنقید کرنے اور ارتالیں کرنے میں پیش پیش رہیں گے اعتماد قائم کرنے کے لئے کچھ ہدایات نیچے چند خیال پیش کیے گئے ہیں جو عزت کا مظاہرہ کرنے میں آپ کی مدد کریں نمبر ون ویٹر رول کو خود اپنے آپ پر لاغو کیجئے اور دیکھئے کہ آپ کام پر اور گھر میں کیسا برطاؤ کرتے ہیں کیا آپ جو دیکھتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں اگر نہیں اپنی نیت اور رویہ کو بہتر بنانے پر غور کریں نمبر ان مخصوص چیزوں کے متعلق سوچئے جن کو کرنے سے آپ دوسروں کو یہ ظاہر کر سکیں کہ آپ ان کا خیار رکھتے ہیں لوگوں سے رابطہ کریں شکریہ کے نوٹ لکھیں ان کی خدمات کے اعتراف کریں توجہ کے ظہار کے لیے انہیں خطوط لکھئے یا ایمیل بیجیں جو آپ محسوس کرتے ہیں اور جو آپ کرتے ہیں اس میں کبھی فرق نہ آنے دیں گھر والوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیے گھر پر چھوٹی چیزیں زیادہ اہمیت رکھی ہیں برائے مربانی یا آپ کا شکریہ جیسے معمولی الفاظ کہنا کسی کو غور سے سننا گھر والوں کو پھولوں کا تحفہ دینا ٹی وی کا ریموٹ شیئر کرنا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں خندانی اعتماد کے اکاؤنٹ کو بہت زیادہ بر دیتی ہے انیتہ کہتے ہیں مہربانی کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو آپ کے نزدیک کر دیتی ہے تاہم میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بظاہر معمولی نظر آنے والی بدتمیزی یا بے عزتی اکثر اقاد اعتماد کے اکاؤنٹ کو اکثر خالی کر دیتی ہے جیسا کہ ایک آرٹیکل میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کا آغاز عموماً معمولی چیزوں میں دیکھا گیا ہے جیسا کہ ایک دوسرے سے انکار کر دینا بار بار وعدے کرنا اور انہیں توڑنا ڈرانا دھمکانا جسمانی عذیت دینا یا جائدات تباہ کر دینا نمبر پہلے سے موجود رشتوں کو معمولی مت جانیے خصوصا اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو نئے تعلقات بنانے میں برپور توجہ کے اظہار کے عمومی رجحان سے گریز کیجئے اور یہ مت فرض کریں کہ پہلے سے موجود رشتے یہ جانتے ہیں کہ آپ ان کا خیار رکھتے ہیں نئے رشتوں کے بجائے پرانے رشتوں میں توجہ کی اظہار کی ضرور شدید ہوتی ہے دوسروں کا دل سے خیار رکھئے یہ ظاہر کیجئے کہ آپ خیار رکھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ عزت سے پیش آئیے خصوصا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رحم دلی کا مظاہرہ کیجئے جھوٹی عزت دینے کا مظاہرہ مت کریں اعتماد قائم کرنے کا تیسرا اعتماد قائم کرنے کا تیسرا رویہ صاف دلی کا مظاہرہ کیجئے جیک ویلج کہتے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک ایک رہن ما بننا حقیقی طاقت کا حصول ہے وہ اس احساس وقت فخر کرتے ہیں کہ لوگ اور اطلاعات ان کے قابو میں ہیں چنانچہ وہ تمام تر راز اپنے پاس رکھتے ہیں اور لوگوں کے متعلق اور ان کی کارکردگی کے متعلق بہت کم اظہار کرتے ہیں اور اپنے کروبار اور اس کے متعلق تمام اہم چیزیں سیغہ راز میں رکھتے ہیں اس طرح کا رویہ یقیناً ایک رہنما کو باس کا درجہ دے دیتا ہے لیکن یہ ایک ٹیم میں سے تمام تر اعتماد نچوڑ لیتا اس کا تعلق حقیقی باقردار انسان بننے سے ہے اس کا تعلق سچائی بیان کرنے سے ہے جس کی دوسرے لوگ تصدیق کر سکیں اس رویہ کی بنیاد ایمانداری صاف گوئی اور صاف دلی کے اصول پر ہے میں روشنی کے اصول کو بھی اس میں شامل کرنا پسند کرتا ہوں کیوں کہ جب کوئی چیز شفاف اور صاف ہوتی ہے روشنی اس میں سے گزر جائے گی امریکی سپریم کورڈ کے جسٹس لویس برینڈرز کے الفاظ میں سورج کی روشنی بہترین جراسیم کش ہے یہ صاف کرتی ہے سائیوں کو دور بگاتی ہے طریقی ختم کرتی ہے یہ لوگوں ہے کہ کچھ بھی چھپایا نہیں جا رہا صاف دلی کا مظاہرہ کرنے کا متضاد چھپانا ہے پردہ ڈالنا گڑ مٹ کرنا یا تریق کرنا ہے اس میں شامل ہے کمزہ کرنا راز رکھنا صاف بتانے سے انکار کرنا اس میں شامل ہے مخفی جنڈے پالنا مخفی مطالب کا اظہار کرنا مقاصد کو مخفی رکھنا شفاف کا متضاد دنلا ہے یعنی ایک ایسی چیز جس میں سے روشنی گزر نہیں سکتی اور جس میں سے واضح کچھ نظر نہیں آتا صاف دلی یہ شفاف ہونے کا براؤکس کسی کو دھوکے میں رکھنا ہے یہ بن کر دکھانا ہے یہ بننا معلومات کی بروقت اور درست رسائی کا موقع فرام کرتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ ایسی جگہ بھی فرام کرتا ہے جہاں لوگ اپنے ادارے اور شناحت کو چھپائے بغیر لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں بہت سی کمپنیاں اپنے ذاتی ملازمین کے ساتھ اوپن بک منیجمنٹ کھلی کتاب کی پالیسی کے ذریعے صاف دلی یا شفافیت کا مظاہرہ کرتی ہیں تمام کمپنی کو اپنی معاشی صورتحال سے اگاہ کرتی ہیں میں نے ایک سی ایف او کے ساتھ کام کیا جس نے مجھے بتایا کہ اس طریقے کار نے کمپنی کی اعتماد کو کچھ ابحام تھا کہ جو آداد ہم نے دکھائے ہیں کیا وہ حقیقی ہیں لیکن ہم نے اس طریقے کو استقامت سے اپنائے رکھا اور جلد ہی اس نے پوری کمپنی میں حیرت انگیز جوش اور خروش پیدا کر دیا اور اعتماد میں بے پناہ اضافہ کیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کمپنی بہترین منافع پیدا کرنا شروع ہو گئی تھی رولن کہتے ہیں ہم نے اس فلسفے کو اپنایا ہے کہ ہم اپنے مناظمین سے کچھ بھی کوئی بھی اپنا مسئلہ نہیں چھپائیں گے خندان میں اپنے بچوں کے ساتھ معاشق معاملات میں شفاف ہونے اور انہیں ان معاملات میں شریک کرنے سے نہ صرف وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیوں آپ کو بعض اوقات ان کی کسی فرمائش پر نہ کہنا پڑتا ہے بلکہ وہ آپ کے لئے حساس بھی ہو جاتے ہیں اور تمام در حالات کو سمجھتے ہوئے وہ بے جا فرمائش سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مزید فائدہ یہ ہے کہ یہ شفاف دیلی بچوں میں خندانی معیشت کی سمجھ بوج پیدا کرتی ہے اور جب وہ بالے ہوتے ہیں معاشی فیصلے کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے صاف دیلی کے ساتھ معاملات نپٹانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی وقت میں اپنے تمام کارڈ میز پر رکھ دیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے درست معلومات فرام کریں اور کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں اعتماد میں اضافے کے لیے چند حضائیات نمبر ایک گھر پر یا کام پر اپنے آپ سے بقائدگی سے پوچھئے کیا میں کوئی ایسی بات چھپا تو نہیں رہا جسے بتایا جانا چاہیے اگر ایسا ہے تو اپنے آپ سے پوچھئے کیوں اس ٹیکس کو ذہن ملائیے جو نتیجتاً آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور شفاف رہنے کے فواید کو ملحوظ خاطر رکھئے نمبر اگر آپ کام پر کسی لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہے تو اپنے ادارے کی شفافیت کا جائزہ لیجئے اور دیکھئے کہ آپ کام میں ملوث لوگوں کے ساتھ کس حد تک شفاف ہیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر آپ مزید شفاف ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا شفافیت میں اضافے کے مختلف طریقوں پر غور کریں اور یوں اعتماد میں اضافہ کریں نمبر اگر آپ ایک معاشی مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مثلا اپنی بیوی کے ساتھ تو دیکھئے کہ آپ کام میں ملوث لوگوں کے ساتھ کس حد تک شفاف ہیں اور پھر اپنے آپ اعتماد میں اضافہ کریں نمبر فور اگر آپ ایک معاشی مسئلہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مثلا اپنی بیوی کے ساتھ تو دیکھئے کہ آپ معاشی معاملات سے نمڑتے ہوئے کس حد تک شفاف ہیں اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ معاشی معاملات کو طلاق میں سرف رکھا گیا ہے اگر آپ اپنی معاشی ترجیحات فیصلوں اور اخرجات کے حوالے سے شفاف نہیں ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کیوں اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے نہ صرف آپ اپنی زوجہ سے بہتر طرح بات کر سکیں گے بلکہ آپ کسی متفقہ نتیجے تک بھی پونچ جائیں گے تیسری روی کا خلاصہ یہ ہے اس طرح سے سچ بات بتائیے کہ لوگ اس کی تصدیق کر سکیں حقیقی اور باکردار انسان بنیے صاف دل اور صاف گو رہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہی حاصل کرتے ہیں کہ اصول پر عمل کی جئے کوئی مخفی ایجنڈا مات اپنائیے اور معلومات چھپانے کی کوشش مت کریں کن فیوشس کہتے ہیں اچھائی کو جانتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنا بدترین بزدلی ہے رویوں میں غلطیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی دل ازاری کریں انہیں اپنے رویوں سے تکلیف پنچائیں یا کرباری حوالے سے سارفین کو غیر معیاری مسنوعات یا خدمات فرام کریں یہ تمام باتیں اعتماد کو بری طرح متاثر کر دیں اور نتیجتا ہمیں تعلقات میں باری ٹک صدا کرنا پڑتا ہے چوتھے رویے کا تعلق انہی غلطیوں کی اصلاح سے ہے اس کا تعلق معافی مانگنے اور عمل سے ہے اس رویے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے ازالے کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں کر وبار میں ہم غیر معیاری مسنوعات اور خدمات کے بدلے معیاری مسنوعات اور خدمات فرام کر سکتے ہیں اور سارفین کو مستقبل میں بہتر مسنوعات اور خدمات کی فرامی کی یقین دھیانی کروا سکتے ہیں ہم انہیں درست اشیاء کے فرامی کے ساتھ ساتھ کچھ فری پروڈکٹس پیش کر سکتے ہیں تا کہ نہ صرف سارفین کمپنی سے مطمئن ہو جائیں بلکہ ان کی کمپنی کے ساتھ وفداری میں ضافہ کیا جائے ذاتی اور خاندانی تعلقات میں غلطیوں کی اصالے کا تعلق معافی مانگنے اور اپنے عمل سے اپنے پیار کے ظہار سے ہے صرف زبانی کلامی معافی مانگنے سے تباہ شدہ اعتماد بحال نہیں ہوگا بلکہ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقع ان کا خیار رکھتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں آجزی اور حسلہ آنا اور تکبر غلطیوں کی اصلاح کی بنیاد آجزی کے اصول پر ہے اور اس رویہ کا متضاد یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے انکار کریں یا ان کے جواز پیش کریں غلط رویہوں کو معقول بنانے کے لیے توجیحات پیش کریں یا تکبر اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہنے سے ہم تعلقات میں اعتماد کو بری طرح تباہ کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے تعلقات میں باری ٹکس ادا کرنا پڑتے ہے اس کے براکس جب ہم غلطیوں کے اعتراف کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے عمل پر جیت جاتے ہیں جس سے نہ صرف ہمارے تعلقات میں اعتماد بحال ہوتا بلکہ اپنی نظر میں مزید معتبر بن جاتے ہیں غلطیوں کے اعتراف کے لیے عاجزی درکار ہے جب کہ ان کی استلاح کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے بنیادی بات اس حقیقت کے بوجود انشورنس کمپنیاں ڈاکٹروں سے کہتی ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں پر اپنے طریقوں سے معافی مت مانگیں ایسے بہت سے شوائد موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جو معافی طلب کرتے ہیں ان کی زیادہ عزت کی جاتی ہے اور ان سے حریجانہ نہیں مانگا جاتا لوگ اس وقت حریجانہ وصول کرتے ہیں جب وہ پاگل ہوں اور لوگ اس وقت پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ دوسروں کی معذرت چاہتے ہیں مگر وہ معذرت وصول نہیں کر پاتے دل سے معذرت کے اظہار پر لوگ اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال لیتے ہیں اگر آپ دوسری طرف ہوں جب کسی دوسرے شخص نے آپ سے زیادتی کی ہو تو اہم بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معاف تو کر سکتے ہیں اور جب ہم اپنی غلطی کے اعتراف کرتے ہیں تو دوسرے بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو محسوس کر سکیں اور ان کی تلافی کے لیے کچھ حمل بھی اعتماد استوار کرنے کے لیے ٹپس اگر آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر رہے تو آپ کوئی منداری آجزی یا حوصلہ یا رویوں میں دوسروں کا خیال رکھنی کی ضرورت ہے غلطیوں کی اصلاح کی صلاحیت میں اضافے کے لیے یہاں کچھ خیال درج ہے اگلی دفعہ جب آپ کوئی غلطی کریں تو اپنے ردی عمل پر توجہ دیں کیا آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں کیا آپ اس کی توجیحات پیش کر رہے ہیں یا آپ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ اس کا فوری اعتراف کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میں آجزی اور روحصلہ نہیں ہے تو آپ اس شخص کا تصور کریں جو آپ اپنے آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں نمبر ٹو کچھ دیر اپنے ماضی کو سوچئے کیا وہاں کچھ غلطیاں ہیں جن کی ابھی تک اصلاح نہیں ہو سکی کیا وہاں تباہ شدہ تعلقات ہیں جنہیں نئے سرے سے استوار کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ پرانی غلطیوں کی اصلاح کتنی ہی مشکل کیا نظر آتی ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلطی کی اصلاح میں جو درد آپ محسوس کریں گے وہ اس درد سے کہیں کم ہوگا جو تباہ شدہ تعلقات کے نتیجے آپ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور غلطیوں کے ازالے کی بدولت ملنے والا اتمنان آپ کو ماضی کی تلخی بلا دے گا نمبر تری اگلی مرتبہ اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے زیادتی کرے اور آپ معاف کرنے میں جلدی کریں دوسروں کے لیے غلطیوں کی اصلاح کو آسان بنائیں یہ نہ صرف ان کی مدد کرے گا بلکہ یہ عمل آپ کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا اپنی غلطیوں کو درست کیجئے جب آپ غلطی پر ہوں فوری معافی مانگیے جہاں ممکن ہو غلطیوں کا تدارک کریں ذاتی اجزی کا اظہار کریں غلطیوں کو دوبانے یا ان کی توجیح پیش کرنے کی کوشش نہ کریں غلطیوں کی اصلاح کے دوران انا اور تکبر کو اپنے راستے میں مت آنے دیں رابرٹ کہتے ہیں میرا مشاہدہ ہے جو لوگ تیزی سے اعتماد وفداری اور لوگوں کا جذبہ حاصل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ان کے کاموں کا جائز حق یعنی کریڈٹ دینے میں دیر نہیں کرتے ایک لیڈر کو کریڈٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ بہار طور پہلے ہی اتنا کریڈٹ سمیٹ رہا ہوتا ہے جس کے وہ لائق نہیں ہوتا وفداری کا مظاہرہ کیجئے کا تعلق کردار کی پختگی لیکن اس باب میں ہم صرف اس کی دو جہتوں پر زیادہ زور دیں گے لوگوں کو ان کے کاموں کا کریڈٹ دینا اور غیر حاضر لوگوں کے متعلق ایسے بات کرنا جیسے وہ حاضر ہیں لوگوں کو کریڈٹ دی جیئے وفداری کے ظہار کا اہم طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کے کاموں کا کریڈٹ دیا جائے اور نتائج کے حصول میں ان کی خدمات کو تسلیم کیا جائے کریڈٹ دینے سے نہ صرف آپ انفرادی تعاون کی اہمیت اعتراف کرتے ہیں بلکہ ایک فضاء پیدا کر لیتے ہیں جس میں لوگ کام میں پرجوش ہوتے ہیں جدت پسندی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور نئے نئے خیالات کے ظہار میں جچکتے ہیں جس سے مجموعی طور پر اعتماد پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں کریڈٹ دینے کے حوالے سے میں کھڑکی اور شیشے کا استیارہ استعمال کرتا ہوں جسے جم کولنز نے مطارف کروایا وہ کہتا ہے جب کام اچھے طریقے سے ہو رہے ہوں آپ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں تمام لوگوں کو ان کی خوبیوں سمیت دیکھتے ہیں اور تمام شریک لوگوں کے تعامن کو سراتے ہیں اور انہیں ان کی کارکردگی کا کریڈٹ دیتے ہیں اور جب کام صحیح نہ ہو پا تمام کریڈٹ خود اپنے پاس رکھنا ہے یعنی سارا کام تو لوگ کریں لیکن آپ صرف سرخ فیتہ کاٹ کر تمام کا تمام کریڈٹ لے لیں اور اصل میں نتائج کی حصول میں تغدو کرنے والے اشخاص کی کارکردگی کو نظر انداز کر دیں ایسا کرنے سے آپ کے لئے کام کرنے والے لوگ زیادہ دیر وفدار نہیں رہیں گے اور کام چوری کی فضاء تخلیق ہو جائے گی یعنی آپ کو لوگوں کا ان کا جائز حق نہ دینے پر اعتماد کے ٹکس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا جیک ویلج کہتے ہیں لیڈر ہمیشہ لوگوں کو ان کا جائز حق دے کر اعتماد تخلیق کرتے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کے کاموں کو اپنے خاتے میں نہیں ڈالتے اور ان کے کیے گئے کاموں پر اپنا حق جتا کر لوگوں کی وفداری کو گزن نہیں پہنچ جاتے میں اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں کہ دوسروں کو کریڈٹ دینے سے آپ اعتماد اور معاشی نتائج میں خاطر خواہ اضافہ دیکھیں گے اور میں آپ کی حسلہ افضائی کرتا ہوں کہ آپ کسرت سے لوگوں کو ان کے کاموں کا کریڈر دیں لوگوں کو ان کا جائز کریڈر دینا ایک اچھا فیصلہ ہے لیکن کسرت سے لوگوں کو کریڈر صرف ایک کھلے دل کا مالک شخص دے سکتا ہے ہری کہتے ہیں جو سابقہ امریکی صدر تھے آپ زندگی میں کوئی بھی کرنامہ کر سکتے ہیں بشار دیا کہ آپ اس بات پر برا نہ منائے کہ کریڈر کسے ملا لوگوں کے متعلق ایسے بات کیجئے جیسے وہ حاضر ہیں وفداری کے ظہار کی دوسری جہد لوگوں کی غیر حاضری میں ان کے متعلق ایسے بات کرنا ہے جیسے وہ حاضر ہیں اس کا متضاد غیبت ہے اگر یہ کہنے میں ایک سادس بات ہے مگر عملی حوالے سے یہ اعتماد کو بری طرح تباہ بھی کر سکتی ہے اور اس میں حیرت انگیز اضافہ بھی کر سکتی ہے جب ہم حاضرین محفل کے سامنے کسی غیر حاضر شخص کی ایسی برائیاں بیان کرتے ہیں جسے ہم اس کے مو پر کہنے کی جرت نہیں رکھتے تو وقتی طور پر تو سب لوگ اس چغلی میٹنگ سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن درپردہ آپ ان کے اعتماد کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ شخص فلان کی غیر حاضری میں ایسی بکواس کر رہا ہے تو یقیناً یہ میری غیر حاضری میں میرے متعلق ایسی باتیں کرے گا سٹیفن آر کوئے کہتے ہیں حاضرین کے اعتماد کو جیتنے کے لیے غیر حاضر لوگوں کے ساتھ وفدار رہیے جب آپ کو لوگوں کے متعلق بات کرنی پڑے چنانچہ ایسے حالات میں کیا ہوگا جب آپ کے کام کا تعلق ہی لوگوں کے متعلق بات کرنے سے ہو اسے تناظر میں آپ اپنا سر ریت میں دبا کر یہ نہیں کہہ سکتے میں کسی شخص کے متعلق بات نہیں کروں گا دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے متعلق بات کرنے کی کنجی یہ ہے کہ آپ عزت کا اظہار کیجئے اس صورتحال میں آپ ان لوگوں کے ساتھ اعتماد میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنے حمل سے یہ بات انہیں کر برائے راست اس بندے سے بات کریں جس کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہے بجائے اس کے آپ لوگوں میں اسے بدنام کرتے پھریں بعض وقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو بدلنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں اپنے بارے سنتا ہے حمد کا مظاہرہ کرنا اور برائے راست متعلقہ آدمی سے بات کرنا بھی وفاداری کے ظہار کا ایک اہم طریقہ ہے اعتماد کے متعلق کچھ ہدایات اس رویہ میں بہتری لاتے ہوئے آپ ان ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں نمبر اگلی دفعہ جب آپ ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں لوگوں کی برائیاں کی جا رہی ہوں تو آپ ان اپشنز پر غور کر سکتے ہیں آپ اس مباحثے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ اٹھ کر باہر جا سکتے ہیں آپ غیر موجود شخص کے حق میں بات کر سکتے ہیں تاکہ مباحثے کو متوازن بنایا جا سکے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں واقعی اس شخص کے متعلق بات ایسی کرتے ہوئے آرام دے محسوس نہیں کر رہا چلو آؤ چلتے ہیں اور برائی راست اس آدمی سے بات کر سکتے ہیں نمبر دو اگری دفعہ جب ایک پروجیکٹ پر یا گھر میں کوئی کام کر رہے ہو تو تمام شرکعہ کو کھلے دل سے ان کی کارکردگی پر کریڈٹ دیں ایک ایسا محول بنانے کی کوشش کریں جہاں تمام لوگوں کے تعاون کو تسلیم کیا جاتا ہو اور ہر شخص کی فرادی اہمیت تسلیم کی جائے نمبر تری اس بات کو ایک اصول بنا لیجئے کہ خندان کے کسی فرد کے متعلق منفی بات مت کریں جب آپ گر کے افراد کے متعلق بات کر رہے ہوں تو آپ غور کریں کہ آپ گریلی افراد کے متعلق کیسے بات کرتے ہیں اپنے بچوں کی ان کے اچھے کاموں پر حصلہ حفظہی کریں اور دوسروں کے سامنے ان کے اچھے کرناموں کو جوش سے بیان کریں کہ لوگوں کو کھلے دل سے کریڈر دی جیے لوگوں کے تعاون اور ان کی کر کردگی کو تسلیم کی جیے لوگوں کے متعلق ایسے بات کریں جیسے وہ یہاں موجود ہیں کمر پیچھے کسی کی برائی مت کریں لوگوں کے پشیدہ رازوں کو بیان مت کریں غیبت سے بچیں ڈیو نتائج پر کم غور کریں گے اور وہ ان نتائج پر زیادہ فکر ماند ہوں جن کے متعلق وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ نتائج پیدا کریں گے لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک نئے گہہ کے ساتھ تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی چیز اعتماد اور کاملیت فرام کرتے ہیں یہ واضح طور پر وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ کر دکھایا ہے اور یہ کہ آپ کمیابی میں حسدار بن سکتے ہیں اور آپ کا رکردگی دکھا سکتے ہیں آپ کے ذاتی وقار کا لازمی حسد بننے کے ساتھ نتائج لوگوں کے ساتھ اعتماد یہ رویہ ذمہ داری احتساب اور کارکردگی کے اصولوں سے پروان چڑھتا ہے نتائج مہیا کرنے کا متضاد بری کارکردگی کا مظاہرہ کرنا اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرنا ہے جب حیزی کہتے ہیں جب آپ باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں اور نتائج کے حوالے سے صفر ہوتے ہیں لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنی سلائیتوں کے حوالے سے پہچانتے ہیں جب کہ لوگ ہمیں ہمارے کرناموں سے پہچانتے ہیں نتائج مہیا کرنے سے آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جس سے تیز ترین طریقے سے اعتماد قائم کیا جا سکتے ہے میں نہیں خیال کرتا کہ آپ ایک مکمل اعتماد سے برپور رشتہ قائم کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ بار بار کمیابی حاصل نہیں کرتے جب کوئی میرا بڑا سپلائر مجھ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پر اعتماد تعلق چاہتے ہیں میں سوچتا ہوں یہ کس قدر احمقانہ بات ہے میں واپس مڑتا ہوں اور کہتا ہوں میں تم پر اعتماد نہیں کرتا میں اس وقت تک تم پر اعتماد نہیں کروں گا جب تک تم مجھے مسلسل نتائج فرام نہیں کرو گے اعتماد کے متلق کچھ کرنے کے متلق سوچیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ لوگوں کی توقعات کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں یہ مت فرض کریں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کو صحیح نشانے پر چوٹ لگانی ہے اگر آپ واقع اعتماد قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جاننا ہوگا جن کے لیے آپ نتائج پیدا کر رہے ہیں ان کے نزدیک نتائج کا کیا مطلب ہے نمبر ٹو اگلی مرتبہ جب آپ نتائج فرام کرنے کے مطلب کوئی وعدہ کریں تو کچھ دیر کے لیے رکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ وعدہ حقیقی ہے بڑھ چڑھ کر وعدے کرنا اور پھر وعدوں پر پورا نہ اترنا اعتماد کو بری طرح متاثر کرتا ہے نمبر تری سارفین اور کاروباری ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے پہلے ہی سے ان کی ضروریات کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر ان ضروریات کو پورا کریں لوگوں کی ضروریات کو قبل از وقت جاننا اور اس کے لئے کام کرنا آپ کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے چھٹے رویہ کا خلاصہ یہ ہے آپ نے نتائج کا ایک ٹریک ریکارڈ بنائیے درست کاموں کو کرنے میں دیر مت کریں کام کر کر دکھائیں وہ کام کر کر دکھائیں جس کے لئے آپ کو ہائر یعنی برتی کیا گیا ہے وقت پر اور بجٹ کے اندر رہ کر کام پورا کریں بڑھ چڑھ کر وعدے نہ کریں اور نتائج مہیا نہ کرنے پر گول مول کرنے سے گھریز کریں ایلون توفلا کہتے ہیں اکیسمی صدی کے جاہل لوگ وہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سیکھنا سیکھی ہوئی چیزوں کو بلانا ان لرن اور دوبارہ سیکھنا ری لرن نہیں جانتے ہوں گے بہتری لانے کا برائی راست تعلق مسلسل سیکھتے رہنا ہے نہ کامیوں سے سبق سیکھنا ہے نہ کیا مایوس ہونا ہے اور بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو سیکھنے پر مائل رکھنا ہے کچھ لوگ زندگی کے ایک خاص ایسے تک پہنچ کر سیکھنا بند کر دیتے ہیں نتیجہ تن وہ بدلتے ہوئے دور میں اپنے آپ کو منوا نہیں پاتے آج کل عالمی معیشت اور ٹکنالوجی سے برپور دنیا میں پرانی مہارتوں کے ساتھ اپنے آپ کو منوانا تقریبا نممکن ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ انہی مہارتوں سے آج سے بیس سال پہلے تو بہت اچھی کر کردگی دکھا رہے ہوں مگر اب نئی ٹکنالوجی اور مقابلے کی فضاء میں یہ مہارتیں متروک ہو چکی ہیں جب تک ہم اپنی سلائیتوں میں ڈرمائی انداز میں اضافہ نہیں کرتے ہم حال اور مستقبل کے چیلجوں پر پورا نہیں اتر سکتے ہر وہ شخص جو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ بوڑا ہے چاہے یہ بیس سال کی عمر میں ہو یا اسی سال کی عمر میں ہر وہ شخص جو مسسسس سیکھتا رہتا ہے وہ نہ صرف جوان رہتا ہے بلکہ وہ لمبی عمر کے باوجود مزید سے مزید قابل قدر ہوتا جاتا ہے بہتری کیسی لائی جائے بہتری لانے کے متعلق دو حکمت عملیاں ایسی ہیں دو خصوص مددگار ثابت ہوتی ہیں اپنے متعلق لوگوں سے فیڈ بیک لیجئے اور اپنی غلطیوں سے سیکھئے نمبر ایک اپنے متعلق لوگوں سے فیڈ بیک لینا لوگوں سے فیڈ بیک لینا اور پھر مناسب طریقے سے اس پر عمل کرنا بہتری کے لیے ناغذیر ہے آپ کو اپنے متعلق لوگوں کی رائے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ اب آپ اپنے اندر کیا بہتر لائیں گے اور کیسے بہتری لائیں گے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی فیڈ بیک کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں یہ نہ صرف آپ میں اعتماد کو پروان چڑھاتا ہے بلکہ یہ عمل ایک تبدیلی اور بڑوتری کی فضا تخلیق کرتا ہے لیکن اگر آپ اس فیڈ بیک کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اپنی خامیوں کو درست کرنے کے لیے کوئی عملی کام نہیں کرتے تو یہ بات اعتماد کو بری طرح متاثر کر دے گی اکثر اوقات در حقیقت یہ ہماری نکامیہ ہی ہے جو بڑے بڑے کرنام سر انجام دینے میں مدد کرتی ہیں البرٹ آئنسٹائن کے الفاظ میں میں سوچتا ہوں اور مہینوں اور سالوں تک سوچتا ہوں 99 مرتبہ میں غلط نتیجے تک پہنچ سومے مرتبہ میں درست نتیجہ حاصل کر پاتا ہوں لائٹ بلب بنانے کے بال تھامس ایڈیسن نے کہا میں دس ہزار مرتبہ نکام نہیں ہوا میں نے کمیابی سے دس ہزار مادوں اور مرکبات کو ترک کیا جو لائٹ بلب نہیں بنا سکتے دی حاق کہتے ہیں آپ اپنی کمیابی سے کچھ نہیں سیکھتے سوائے اس کے کہ آپ اپنے متعلق بہت سوچتے کھول کریں اس سے سیکھیں اس سے آگے بڑھ جائیں اور پھر دوبارہ کوشش کریں یہ اسی طرح کی لرنگ ہے جس نے واتسن کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا اگر آپ اپنی کمیابی کی شرعہ میں ضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ناکامی کی شرعہ کو دگنا کر دیں اطماع کے مطلق کچھ ہدایات بہتری لانے کے مطلق آپ درجزیل تجویز پر عمل کر سکتے ہیں نمبر اپنے سارے فین کروباری ساتھیوں اور خندانی افراد سے یہ تین سادہ سوال پوچھے نمبر ایک وہ کون سے ایسا کام ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک ہمیں کرتے رہنا چاہیے نمبر دو وہ کون سے ایسا کام ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک ہمیں ترک کر دینا چاہیے نمبر تری وہ کون سے ایسا کام ہے جو ہم ابھی نہیں کر رہے اور آپ کے نزدیک ہمیں یہ کام شروع کر دینا چاہیے اگلی مرتبہ جب آپ غلطی کریں تو اس پر شرمندہ ہونے یا مایوس ہونے کے بجائے اس کو سیکھنے کا ایک موقع سمجھئے اگر آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں تو ایسا محول تخلیق کریں جو غلطیوں کی اجازت دیتا ہے اور لوگوں کی غلطیوں پر ان کی سرزنش کرنے کے بجائے درست کاموں میں ان کی حسلہ افضائی کریں اور ان کی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیں مسلسل بہتری لائیے اپنی سلائیتوں میں اضافہ کیجئے مسلسل سیکھتے رہیے لوگوں سے رسمی اور غیر رسمی فیڈ بیک پر لوگوں کا شکریہ دا کیجئے اپنے آپ کو لوگوں کی اراثے بالاتار مت سمجھئے یہ فرض مت کریں کہ آج کی سلائیتیں اور مہارتیں کل بھی اتنی ہی کارگر ثابت ہوں گی جتنی وہ آج ہیں میکس ڈی پری کہتے ہیں ایک لیڈر کی پہلی ذمہ داری حقیقت کا سامنا کرنا ہے آٹھویں رویعہ کا تعلق مشکل مسائل سے نبرت ازما ہونے سے ہے اس کا تعلق اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ بری خبروں پر کان درنے سے ہے جب آپ ان مشکل مسائل کا کوئی حل پیش کرتے ہیں تو اعتماد خورن بڑھ جاتا ہے جب آپ برائے راست ان مسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے دلوں اور دماغوں سے ہوتا ہے تو اچانک وہ آپ کی نیک نیتی کے قائل ہو جاتے ہیں اور ان مسائل کا حل پیش کر کے آپ ان کا اعتماد جیت لیتے ہیں حقیقت کا سامنا کرنے کا متضاد اسے سرف نظر کر دینا ایسے برتاؤ کرنا جیسے آپ ان مسائل سے واقف نہیں ایسا کبوتر بن جانا جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ایسے معاملات پر سر دھننا جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں جب آپ ایسا رویہ ظاہر کرتے ہیں تو لوگ آپ کے کردار پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ واضح اور ہی نہیں کہ اصل مسائل کیا ہیں دونوں ہی صورتوں میں آپ اعتماد نہیں جیت سکتے اور جب آپ اعتماد جیتنے میں ناکام رہتے ہیں تو جیسے کہ کتاب کے آغاز میں میں نے کہا اس کا برائے راست اثر رفتار اور قیمت پر پڑتا ہے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ان میں کام تو یہ تجویز آپ کی مدد کر سکتی ہیں اگلی مرتبہ جب آپ حقیقت کا سامنا کرنے سے گریز کرتے نظر آئیں تو اپنے احساسات کا مشہدہ کریں کیا آپ سامنے پڑے ہوئے معاملات سے یا ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی درست سے خوف زدہ ہیں حقیقت کا سامنا نہ کرنے کے نتائج کے متعلق سوچئے اگر لازمی ہو تو شریک لوگوں کے ساتھ اپنے رویہ کو درست کریں ان کے ساتھ بالغ افراد جیسا سلوک کریں جو معاملات سے نمٹنے کے اہل ہیں آگے بڑھئے حقیقت کا سامنا کیجئے اور لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیے نمبر اپنی معاشی زندگی اپنی پیش ورانہ قابلیت صحت کے متعلق سوچئے کیا آپ حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں یا خوابوں کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ مکمل ایمانداری کا مظاہرہ کریں اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جو نتائج پیدا کرنے کے لئے ناغذیر ہیں نمبر اگر آپ اپنے ذاتی یا پیش ورانہ تعلقات میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے کیوں کیا کوئی ایسا معاملہ موجود ہے جو بلند اعتمادی تعلقات قائم کرنے کی رہ ہمیں حائل ہے اس معاملے سے عزت کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کریں برائی راس مشکل معاملات سے نمٹی ان کہی باتوں کو سننے کی کوشش کیجئے بات چیت میں بہادری اور حمد کے ساتھ شرکت کیجئے ان کے ہاتھوں سے تلواریں واپس لیں مشکل اور حقیقی معاملات کو دبانے کی کوشش مت کریں اپنا سر ریت میں مت دبائیں بلین لی کہتے ہیں تقریبا تمام تر تنازعات توکعات واضح نہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں نومے رویہ کا تعلق لوگوں کو سمجھنے سے ہے اور یہ جاننے سے کہ وہ آپ سے کیسی توکعات لگائے بیٹھے ہیں یہ ایسا رویہ ہے جس کے بارے میں لوگ کم ہی توجہ دیتے ہیں میں اس رویہ کو پریزی رویہ کہتا ہوں کیوں کہ اگر آپ اس پر اب توجہ دیں گے تو یہ مستقبل کی دل ازاری اور سر درد سے آپ کو محفوظ رکھے گا توکعات واضح کرنے کا تعلق صاف گوئی ذمہ داری اور احتساب کی اصول سے ہے اس کا متضاد توقعات کو پہلے سے تہہ نہ کرنا ہے اور یہ فرض کر لینا کہ لوگ پہلی ہی جانتے ہیں یا لوگوں کو متوقع نتائج سے بے خبر رکھنا ہے جب آپ لوگوں کی توقعات نہیں جانتے یا انہیں واضح نہیں کرتے تو آپ بے شک اپنے طور پر تو بہترین کر کردگی دکھا رہے ہوں لیکن نتائج آنے پر ہو سکتا ہے یہ لوگوں کی توقعات پر پورا نہ اتریں جس سے آپ کے دل ٹوٹنے کا خدشہ ہے مناسب یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے آپ نتائج کی تعریف کریں اور تمام ملوث لوگوں کو متوقع نتائج سے بہابر کر لیں ایسا کرنے سے آپ کے پاس بھی گول مول کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی اور لوگ بھی نتائج آنے پر چونچ رہ نہیں کریں گے ایک مرتبہ کوئی لیڈرشپ سنٹر میں ایک کمپنی کا نمائندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ تجویز دی کہ ان کی کمپنی کوئی لیڈرشپ سنٹر کے ساتھ ایک سٹریٹیجک الائنس بنانا چاہتی ہے ہم نے سنجیدی سے تمام طرح ممکنات پر غور کیا لیکن اختتام میں نتیجہ یہ نکلا یہ تجویز دونوں کمپنیوں کے لیے معقول نہیں تھی اس ادارے کا ایک آدمی واپس میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے واقعی تم سے مایوسی ہوئی ہے تم تو اپنے والد کی تعلیمات پر بھی عمل نہیں کرتے یہ بات میرے لیے دچکہ ثابت ہوئی فوری ردی عمل سے گریز کرنے کے لیے میں نے کہا میں تم نے تو ایسا بلکل نہیں کیا کچھ مطمئن ہونے کے بعد میں نے کہا دیکھئے میں جیت یا جیت سے مکمل طور سے متفق ہوں مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری تجویز جیت یا جیت کی نہیں ہے اور اسے ہمارے لیے جیت بنانے کے لیے آپ کو ہارنا پڑے گا اور یہ وہ ہم کوئی ڈیل ہی نہیں کرتے اور یہی وہ بات ہے جو ہم نے پہلے ثابت کی تھی وہ آدمی مطمئن ہو کر نو ڈیل کی طرف چلا گیا ایک مرتبہ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کی توقعات واضح ہو گئی چنانچہ اس نے اپنا نظریہ تبدیل سوال اپنے مخاطبین سے پوچھ سکتے ہیں نمبر ایک آپ میری اس گفدگو سے کیا سمجھ ہیں نمبر ہماری بات چیت کے بعد آپ کے نزدیک اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اور میرے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں نمبر تھری کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی تو اکوہات کے متعلق واضح ہیں نمبر ہم معاملات کو مزید واضح کرنے کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں اگلی مرتبہ جب آپ کسی پروجیکٹ پر کام کرنے لگیں تو تمام ملوث لوگوں کو اکٹھا کر ان سے ان کے خیالات یا خدشات کے متعلق پوچھیں اس بات پر کام کریں کہ تمام ملوث لوگ واضح فیصلے تک پہن جائیں اور یہ کہ متوقع نتائج تمام لوگوں کے لئے جیت ثابت ہوں اگر آپ پروجیکٹ لیڈر نہیں ہیں تو آپ اپنے کام کے متعلق اپنے بات سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی توکوات کے متعلق یہ کچھ سمجھ ہوں کیا آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اسے کسی دوسری طرح سے دیکھتے ہیں گھر پر توکوات کو واضح کیجئے اپنی شریک حیات سے تمام طرح کے مسائل پر کھل کر بات کریں اور اپنی اور ان کی توکوات کو واضح کرنے کے لئے گفتگو کریں یہ گفتگو بہمی محبت میں کے متعلق گفتگو کریں اگر لوگ متفق نہ ہو تو کسی متفق کا نتیجے تک پہنچ کے لئے دوبارہ گفتگو کریں یہ فرض نہ کریں کہ لوگ تو کو ات سے پہلی ہی بخبر ہیں بن جمن ڈسرائیلی کہتے ہیں تمام طاقت اعتماد ہے اور ہم اس کو عمل میں لانے کے لئے جواب دیں ہیں تو اقوات کو واضح کرنے کے بعد آپ پر عمل کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور دس میں رویعہ کا تعلق اسی ذمہ داری سے ہے محاسبہ کرنے کی دو بنیادی جہتیں ہیں پہلی یہ کہ اپنے آپ کو جواب دیں محسوس کیجئے اور دوسری جہد یہ اپنے آپ کو جواب دیں مانی جب آپ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو متعلق لوگوں کے سامنے جواب دیں محسوس کرتے ہیں آپ عمل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور نتائج پیدا کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اس رویعہ سے آپ کے اعتماد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اس کے برعکس اگر آپ اپنے آپ کو محاسبے سے معورات سمجھتے ہیں تو آپ عمل میں ذمہ دار نہیں رہتے نتیجتا آپ لوگوں کی پکوات پر پورا نہیں اترتے اور لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کو جواب دیں تصور کیجئے اپنے آپ کو ہم ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ محاسبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں خصوص ان کارکردگی دکھانے والے لوگ وہ اپنی کارکردگی کو جانتے رہتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں اس کارکردگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا احتساب کرنے سے برے لوگ اپنے آپ کو کرنا ہمیشہ ہی آسان نہیں ہوتا در حقیقت بعض اوقات یہ کام انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن اعتماد کے حوالے سے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فوائد غیر معمولی ہوتے ہیں اور اعتماد کا برائے راست تعلق رفتار اور قیمت پر ہے اپنی گفتگو کو سنیے اور اپنے خیالات کو پرکھیے اگر کام غلط ہو رہے ہوں اور آپ اپنے آپ کو دوسروں پر الزام تراشی میں ملوث پائیں تو رکھئے اور خود سے پوچھئے میں کیسے لوگوں سے نظریں ہٹا کر اپنے آپ پر توجہ کروں دوسروں پر الزام دھرنے کے بجائے اپنی خرابیوں پر غور کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج محسوس کریں نمبر دو کام پر محاسبہ کرنے کی مشک کیجئے پہلے لوگوں کے ساتھ اپنی توقعات واضح کیجئے اور واضح کیجئے کہ وہ کن کاموں کے جواب دے ہیں اور کب تک ہیں ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد پہلے انہیں خود اپنے کاموں کا محاسبہ کرنے اور توقعات کے ساتھ ان کا محاسبہ کرنے کا موقع دیں اور پھر کارکردگی دکھانے یا نہ دکھانے کے متفقہ اور قدرتی نتائج کو عمل ملائیے نمبر تری ایسے طریقوں پر غور کیجئے جس سے گھر میں محاسبے کی فضا تخلیق کی جا سکے گھر کے افراد کے ساتھ توقعات واضح کیجئے اور ایک مرتبہ توقعات واضح ہونے پر اپنے سمیش سب کو جواب دیں تصور کیجئے اور محاسبے کی اس مشق پر سختی سے عمل کریں چاہے اس کے نتائج خوشگوار ہوں یا وقتی طور پر سنگین نظر آ رہے ہوں اپنے خندانی افراد کو ایسا شخص اور ایسا کلچر دیں جس پر وہ اعتماد کر سکیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو جواب دے جانیے نتائج کے لئے ذمہ داری قبول کیجئے نتائج کے متعلق اپنی اور ان لوگوں کی توقعات کو واضح کریں ذمہ داری سے مو مت موڑیے دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھائیے جب کام درست طریقے سے نہ ہو رہے ہوں زندگی میں کمیابی کا اگر کوئی راز ہے تو صرف یہ ہے کہ خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھئے اور اپنے نکتہ اب جب ہم گیارویں رویے کے بارے میں جاننے والے ہیں یعنی پہلے سنیے ہم آخری تین رویوں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں جن میں کردار اور اہلیت کے تقریباً ایک جیسے امیزے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے سنیے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ حقیقتاً سنیں یعنی دوسروں کے احساسات سوچوں تجربات اور نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں بلکہ دوسروں کو پہلے سنیں یعنی قبل اس کے کہ آپ تشخیص کرنے اثر انداز ہونے یا بیان کرنے کی کوشش کریں میں نے پہلے سننے کی افادیت کے بارے میں کئی سال پہلے سیکھا جب میں ہائی سکول میں تھا میں نے تقریری ٹیم میں شمولیت کا سوچا اور میں اپنی پہلی تقریر کے لئے بہت بیتاب ہو رہا تھا جب میں اپنی تقریر کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ چند مخصوص اوقات میں جج اپنا ہاتھ اٹھا لہٰذا میں نے اس کی دوبارہ ایک نئے زابیہ سے اس کی تشری کی ایسا برہا ہوا اور میں اپنے پوائنٹس کو بار بار تفصیل سے بیان کرتا رہا مجھے یاد ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بار بار اپنے پوائنٹس دھورا کر کوئی اچھی کردگی نہیں دکھائی تاہم جب تقریر ختم ہو گئی تب مجھے پتا چلا کہ جج مجھے جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ اس سے برعکس تھی جو میں نے سوچی وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے میں پوائنٹ حاصل کر لیا ہے میں آگے بڑھ سکتا ہوں یہ میری لئے کتنی جب میں ایک بہت بڑی کارپوریشن کے ایک گروپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا میں کمپنی کلچر کے بارے میں بحث کی فضاء پیدا کر رہا تھا جس میں ہر طرح کے سنگین تریر معاملات زیر بحث آ رہے تھے لوگ واقعی بڑے جوش و خروش سے حیسا لے رہے تھے اچانک محول میں خموشی چھا گئی اور کوئی بھی ان پچیدہ معاملات کے بارے میں بولنے کے لئے تیار نہ تھا میری بے خبری میں پلانٹ منیجر یعنی جس پر کسی کو اعتماد نہیں تھا کمرے میں آیا اور اس گروپ میں بیٹھ گیا میری پریشانی کو بامتے ہوئے منیجر کے پیچھے بیٹھ ہوئے آدمی نے انگلی کی مدد سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ یہاں آ گیا ہے در حقیقت وہ مجھے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں آ گیا ہے اس لئے ہم میں سے ہر ایک اچانک خموش ہو گیا ہے لیکن میں اس کے اشاروں سے سمجھا کہ شاید وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس سے پوچھو اسے بلاؤ لہذا اپنے ساتھیوں اور شریک کاروں کے پورے گروہ کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہوئے میں نے ایسے ہی کیا مجھے کہنے دیجئے کہ یہ میری تقریر کے تجربات میں سے ایک تجربہ تھا مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے پہلے سننا اور سمجھ نہ نہ گزیر ہے ورنہ آپ محض اندازوں کی بنیاد پر عمل کریں گے جو قطعی غلط ہے یعنی آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے جو شرمندگی اور غیر پیداواری کی صورت میں منتاج ہوں گے پہلے سنیے کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے اس میں سمجھ نا عزت کرنا اور مشترکہ فائدہ حاصل کرنا شامل ہے اس کا متضاد پہلے بولنا اور آخر میں سننا ہے یہ محض اپنے اجنڈا کے بیان پر ارتکاز کا دوسرا نام ہے جس میں کسی دوسرے کی معلومات نظریات یا ادراک کی نفی ہوتی ہے جو آپ کی کہی ہوئی بات پر بہر طور اثر انداز ہو سکتی ہے یہ دوسروں کو سمجھنے سے انکار ہے اکثر اس وقت جب وہ کسی دوسرے کو سننے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ خود پر ارتکاز اور انپرستی رویہ ہے جو کبھی بھی اعتماد استوار نہیں کرتا نارم آگسٹائن کہتے ہیں ہم سب نے یہ تنقید تو سنی ہے کہ وہ بہت بولتا ہے کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے آخری بار یہ تنقید کب سنی تھی یہ سنتا بہت ہے سننے کی ادھکاری کرنا مکاری ہے یہ سننے کے وقت کو اپنی بولنے کی بات سے متاثر نہیں ہوتے اور عموما جنہیں آپ سنتے ہیں انہیں سمجھ جانے کا احساس نہیں ہوتا حتی کہ تب بھی جب آپ انہیں وقت دے رہے ہوتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مجھ سے انٹرویوز لیے جاتے ہیں یا کسی پروگرام یا تقریر کے بعد لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ میں زیادہ تر پہلے سننے کا رویہ اپنانے کا کہتا ہوں یا کسی بھی صورتحال میں نکتہ ابتدا ہوتا ہے اکثر اوقات لوگوں کو اپنے کام پر یا گھر پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ اس نہ سننے کی وجہ سے ہوتے ہیں رفتار اور قیمت پر اثر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے سنن قطعی بیکار ہے کیوں کہ اس سے بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے میں مزید غیر متفق نہیں ہو سکتا میں انتہائی پختہ طور پر اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ اس آوات بزنس رویو میں دوبارہ شائع ہوا جس میں پیٹر ڈروکر نے اثر انگیز ایک زیکٹیو کے آٹھ رویو کے بارے میں بتایا اور آخر میں بات کو سمیٹتی ہوئے کہا کہ ہم نے آٹھ رویو کا جائزہ لیا ہے آخر میں میں ایک اضافی رویو کے بارے میں بتاؤں گا جسے میں ایک بنیادی اصول سمیتا ہوں پہلے سنیے اور آخر میں بولیے اس نے اسے ایک اصول کا نام دیا کیونکہ جب آپ سنتے ہیں اپنی بصیرت میں گونہ گون اضافہ کرتے ہیں جس سے آپ کو بہتر فیصلے لینے میں مدد ملتی ہے آپ دوسروں کی عزت بھی کرتے ہیں آپ لوگوں میں نفسیاتی ہوا برتے ہیں جس کا اعتماد پر حیران کن اثر ہوتا ہے چلاک ادارے پہلے سننے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں خصوصا جب بات اپنے گہکوں یا بیرونی سرمایہ داروں کی ہو اگر کمپنیا اپنی کسی بھی پرادکٹ کی پیداوار سے پہلے اس پرادکٹ کی ضرورت اور ترجیح کا متعین کرنے کے لئے مرکیٹ ریسرچ نہیں کر سکتی تو وہ پیسہ بھی نہیں کما سکتی بعض اوقات انہیں اپنی مصنوعات کو دوبارہ تیار کرنے اور دوبارہ متعارف کروانے کے لئے بہت کثیر وقت اور پیسہ انویس کرنا پڑتا ہے بعض اوقات وہ کروبار سے نکال بھی دی جاتی ہیں چلاک لیڈرز پہلے سننے کی اہمیت سے بہخوبی واقف ہوتے ہیں بالخصوص اگر اس کا تعلق کام کے ساتھیوں یا اندرونی گاہکوں سے ہو تو اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ نہ صرف خود کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ کمپنی کو بھی معلومات فیڈ بیک جدت ہم اہنگی اور اعلیٰ سطحی اعتماد کی فضام میں کام کرنے سے محروم کر دیتے ہیں جو کہ آج کی عالمی عیشت میں کام کرنے کے لیے ناگزیر ہے چارلس کہتے ہیں لیڈرشپ کا تعلق کمپنی میں موجود لوگوں کو سننے اور ان سے ملاقات کرنے سے ہوتا ہے نہ کہ سب سے آگے چلنے اور دوسروں کو راہ دکھانے سے جب مائک گیرٹ جارجیہ پاور کے صدر بنے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے پہلے میں تقریبا دو ماہ تک صرف لوگوں کو سنوں گا میں یہ دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے اگر میں جانے بوجھے بغیر اور دوسروں کو سنے بغیر اپنے منصوبوں پر کام شروع کر دوں گا تو میں کبھی بھی وہ نتائج حصل نہیں کر سکوں گا جو میں چاہتا ہوں اور میں کبھی بھی پور اعتماد کی فضا تخلیق نہیں کر سکوں گا میرے مطابق ایک سی ای او چیف اگزیکٹیو افیسر میں دو بہترین خصوصیات ہونی چاہیے ایک تو دوسروں کو سننے کی اور دوسری دوسروں میں بہترین محرک تلاش کرنے کی جیک ایم گرین برک کا یہ بات یہ استوار کیا جاتا ہے اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سا رویہ اعتماد کی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ جمع کرتا ہے اور کون سا نہیں اس سمجھ بوچ پر عمل کرنے سے اعتماد کی رفتار بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ جس شخص سے اعتماد کا اکاؤنٹ استوار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہی رویہ اپنا رہے ہوتے ہیں تعلقات پر گیری چیپ مین اپنی کتاب دفعی لاؤ لینگویجز میں انتہائی دلچسپ بات کہتا ہے کہ محبت کے لا متنہی اظہار ہوتے ہیں لیکن پیار کی صرف پانچ زبات زبان ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پیار کی زبان اور آپ کے زوج کی پیار کی زبان اتنی ہی مختلف ہو سکتی ہیں جتنی کہ چینی اور انگریز زبان چنانچہ اگر آپ پیار کا اثر انگیز اظہار کرنا چاہتے ہے تو آپ کو نافذ کر رہا ہے بلکل یہی نظریہ یا تصور ہمارے کروباری تعلقات میں بھی لاغو ہو سکتا ہے وہ زبان سیکھنے اور بولنے سے جو ہمارے گہک سرمایہ کار سپلائیزر ڈسٹی بیوٹرز اور ساتھی بولتے اور سمجھتے ہیں ہمیں انہیں سمجھ نے اور ان تک کا اپنی بات پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے جیسے حرج پائرر سیمینز اے جی کے سی ای او نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لیڈرشپ کا حتمی مطلب لوگوں کو سمجھ نہ ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے کہ الفاظ بولنے والے کے خیالات احساسات اور مطالب کے بہت تھوڑے سے احسی کی ترجمانی کرتے ہیں در حقیقت بعض اوقات الفاظ کسی بھی طرح کا ابلاغ نہیں کرتے تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ بالمشافہ ملاقات میں رویع اور احساسات کی ابلاغ کا سات فیصد احسا الفاظ کے ذریعے 38 فیصد لہجوں کے ذریعے اور 55 فیصد نشست و برخواست کے انداز کے ذریعے سے ہوتا ہے لہذا پہلے سننے کا مطلب کانوں سے سننے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے اس سے مراد ہے کہ آنکھوں سے سنا جائے دل سے سنا جائے آج کے دور میں یہ ایک چیلنج کی صورت اختیار کر چکے ہے کیونکہ آج کل اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں جن سے آپ زندگی میں کبھی نہیں ملے برینز اینڈ نوبل کے سی او ڈیو نارڈر گو کہتے ہیں کہ میں دوسروں کے کانوں سے سننے اور در حقیقت اس کے معاملہ سن رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی سرمایہ دار کو سنتے ہیں تو آپ اس کے ایجنڈا کو سنتے ہیں جب آپ اپنے کلیگ کو سنتے ہیں تو آپ اپنی مشترکہ تخلیق اور مفادات کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں ایک شخص جب وارٹر پولر کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں کے روییوں کے بارے میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ کمپنی کے مشن اور اقدار کے بجائے اس کے کلچر کو جان رہا ہوتا ہے اور سب سے آخر میں اور شاید سب سے اہم بات کہ پہلے سننے کا مطلب ہے اپنے آپ کو کے ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگیاں وابستہ تھی مجھے اس فیصلے کے مطلق بہت سی متزاد آراء سننے کو ملی جنہوں نے مجھے اچھا خاصہ پریشان کر دیا پھر میں نے اپنے اندر کی آواز سنی اور اپنی فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر دیا جس سے حیرت انگیز طور پر کمیابی ملی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات دوسروں کو بہت زیادہ سننہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے جب آپ کی بنیاد ذاتی اعتماد ہو تو سب سے بہترین آواز آپ کے اپنے اندر کی آواز ہوتی ہے یقینا اخلاقی ترقی کا سننے میں نقام ہو جاتے ہیں تو آپ کو آجزی کاملیت مشترکہ فوائد کے اجنڈا یعنی نیت اہمدردانہ سننے کی مہارت یعنی صلاحیت اور اس بات کی یقین دہانی کہ دوسرے کی بات کو سمجھ جا رہا ہے یعنی نتائج پر ارتقاس کرنے کی ضرورت ہے یہاں دو ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں جو آپ کو نتائج پر کام کرنے میں مدد دے سکتی ہے نمبر امومن جب تک کوئی شخص انتہائی جذباتی گفتگو کر رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اسے سمجھ جا رہا ہے نمبر جب تک آپ دوسرے کی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں لیتے وہ آپ سے مشورہ نہیں مانگے گا اور اگر آپ اس کی بات کو سمجھ بغیر اسے مشورہ دینا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو کتعی اہمیت نہ دے جب آپ پہلے سنیے کی بابت کام کر رہے ہو تو آپ کو درجزیل نظریات سے خاصی مدد حاصل ہو سکتی ہے پچھلے ہفتے میں ذاتی اور کرباری دون سطحوں پر ہونے والے دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات پر غور کیجئے اس وقت کو ذہن میں لائیے جب آپ نے دوسروں کی باتوں کو غور سے نہیں سنا اس کے نتائج کیا رہے اور اگر آپ مختلف طرح کا رویہ رکھتے تو کیا نتائج ہو سکتی تھے نمبر اگلی مرتبہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو تو رکھئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا میں واقعی ہی دوسرے کی بات کو سن رہا ہوں کیا میں اس کے احساسات سمجھتا ہوں اگر نہیں تو ایسا کیجئے اپنی بات کو ایک طرف رکھئے اور دوسرے کی بات کو سنیے اور اس کی بات سننے کے بعد اپنے نکتہ نظر کی وضاحت کیجئے نمبر تری اپنی کمپنی میں اپنے سرمایہ داروں یعنی بیرونی اور اندرونی کی بات کو سمجھنے کے لئے مجاہدانہ اقدامات کیجئے اس غلط فہمی کا شکار مت رہیے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور آپ کے پاس تمام درست جوابات ہیں دوسروں کو سنے جانے کا احساس دلائیے اور اس بات کی یقین دہانی کیجئے کہ دوسرے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ انہیں سن رہے ہیں بولنے سے پہلے سنی سمجھ پہچان اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور دل سے سنی یہ جانی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیسا صدوق روا رکھنا چاہئے یہ مت سمجھ کہ آپ دوسروں کی ضرورتوں کو پوری طرح سے ریو بین مارک کہتے ہیں چھوٹے اور بڑے معاملات میں صحیح بات کے لئے ڈڑ جائیے اور ہمیشہ وہی کیجئے جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں باروہ رویہ آہدوں کی پسداری کیجئے تمام رویہوں کا جد امجد کہلاتا ہے یہ اعتماد استوار کرنے کا تیز ترین ذریعہ ہے کسی بھی رشتے میں چاہے وہ زوج سے ہو اولاد سے ہو بات سے ہو کلیگ سے ہو گاہک سے ہو دوستوں سے ہو رویہ اعتماد کو محمیز کرتا ہے اور اس کا متضاد اہدوں کو توڑنا یا ان کو خراب کرنا بغیر کسی شک شبہ کے اعتماد کو تباہ کرتا ہے آہد کرتے ہیں اور آپ ایک آس قائم کرتے ہیں اور جب آپ اس کی پسداری کرتے ہیں آپ اعتماد قائم کرتے ہیں آہد شکنی کے اثر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آہد کرتے ہوئے احتیاط کریں کیونکہ احتیاط نہ گزیر ہے تاہم اس رویہ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ایسے وعدے کر لیے جائیں جو اپنی نوعیت میں اتنے جھوٹے ہوں کہ کسی بھی شخص کے لیے انہیں پورا کرنا ممکن نہ ہو یا اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ کوئی شخص آہد شکنی سے اس قدر خائف ہو کہ وہ سرے سے آہد ہی نہ کرے جیسا کہ نپولین مونہ پارڈ کے الفاظ ہیں آہد کی پسداری کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آہد کیا ہی نہ جائے اور یہ بات یقینا آج کی عالمی معیشت میں نممکن ہے کیونکہ بعض اوقات ایک کمپنی کو ایک ہی پارڈکٹ بنانے والی بہت سے کمپنی وں میں نمائع ہونے کے لیے ایسے ایسے آہد کرنا پڑتے ہیں جن کی پاسداری اپنی ساخ بنانے کے لیے لازم ہو جاتی ہے مزید بران یہ تقنیق نپولین کے کسی کام نہ آئی اور میں زمانت دے سکتا ہوں کہ یہ سوچ کبھی بھی اعتماد استوار نہیں کرتی ہاں خالسن کہتے ہیں یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کہے پر حمل کرے اور قابل اعتبار شخص کی شورت حاصل کرے حال ہی میں ایک انٹرویو میں میں نے آہدو کی پاسداری کی رویہ سے متعلق اپنے خیالات بتاتی ہوئے کہا تھا کہ اعتماد قائم کرنے کے لیے یہ انتہائی قابل اور تباہ بھی کیا جا سکتا ہے جب میں نے بات ختم کی تو انٹرویو کرنے والے صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے پوچھا کیا آپ مزید توسی کرنا چاہیں گے اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس نے حال ہی میں ایک کئی ملین ڈالرز کی کمپنی خریدی کبھی بھی اپنی کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کیا تھا بلکہ سب ہی سبز بات دکھا کر چلے گئے تھے تاہم اس نئے لیڈر نے کمپنی کے تمام ملازمین کو اکٹھا کیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعتراضات کو باری باری سنا تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اس نے اپنے ملازمین سے چودہ کاموں کا آہد کیا ہر شخص انتہائی برہم تھا لیکن ایک افتے کے اندر اندر اس نے اپنے تمام آہد پورے کر دیئے اور وہ اپنے ملازمین کے پاس آیا اور کہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسا کروں گا اور میں نے کر دیا ہے اب آپ لوگوں کے مزید مطالبات کیا ہے اس کی معتبری لمحوں میں اسمان تک پہنچ گئی تقریبا رات کی رات اس نے اعتماد کی فضاء قائم کر دی اور کئی سالوں سے ادا ہونے والے اعتماد کے ٹکس کو منافع میں تبدیل کر دیا اور نتائج بھی ویسے ہی سامنے آئے گزشتہ کئی سالوں سے ہونے والی لڑکھڑاٹ اور منفی نشنما کے بعد پہلی ہی سال اس کمپنی کو دگنا ریونیو حاصل ہوا اور منافع اس سے بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور منافع اس سے بھی تیزی کے ساتھ بڑھا آہد کی پسداری کاملیت حوصلے کارکردگی اور عجزی کی اصولوں پر مبنی ہوتی ہے یہ قریبی طور پر دوسرے روییوں سیدھی بات کریں اور نتائج دیں سے بندی ہوئی ہے یہ کردار اور اہلیت کا انتہائی مکمل توازل ہے خصوصا اس میں کاملیت کردار اور آپ کی اپنے کہے پر عمل کرنے کی صلاحیت اہلیت شامل ہے اعتماد سے متعلق تقریبا ہر بحث میں آہد کی پسداری کرنا سب سے زیادہ اثر انگیز رویہ گردانا جاتا ہے کاروباری اخلیقیات پر ہونے والی اے ام اے اچ آر آئی دو ہزار پانچ کی تحقیق میں آہد کی پسداری کو اخلاقی کلچر تخلیق کرنے والے رویوں میں سے پہلے نمبر پر رکھا گیا دوسری طرف عالمی معاشی فورم کے لیڈرز پر ہونے والی تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کہے پر عمل نہ کرنا سب سے بڑا اعتماد شکن رویہ ہے اگرچہ اعتماد کی پسداری کرنا ایک ایسی بات ہے جو آسانی سے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے عام فہمی وہومن دیکھنے میں نہیں آتی اور اس کا اثر اعتماد پر تباہ کن ہوتا ہے میں نے ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کام کیا جو بہت ذہین باس لائیت اور انتہائی مہین تھی تھا لیکن وہ چیزوں کی کیونکہ لوگ رازداری کو ایک اہد کہتے ہیں اس سے اعتماد پر بہت برا اثر ہوا اور لوگوں کی اس کے ساتھ گفتگو کی نوعیت بلا مبالغہ تبدیل ہو گئی کیونکہ انہیں اس پر اعتماد نہیں تھا نتیجہ تن اسے وہ معلومات نہیں ملتی تھی جو اس کے کام میں ترقی میں اس کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی تھی ایک دوسرے تناظر میں میں نے ایک لیڈر کے بارے میں پڑھا جس نے اپنی کمپنی کو عوام تک لے جانے کے بعد اپنی سینئر ٹیم کو کہا کہ سٹاک پرائس میں استحکام لانے کے لئے وہ اپنے سٹاک نہ بیچیں لیکن بعد ازان اس نے خود اپنے سٹاک بیچ دی جس کی توجی اس نے یہ پیش کی کہ وہ جتنے سٹاک کا مالک اس کا تو یہ عشر اشیر بھی نہیں ہے لیکن اپنے سنیرز کی نظروں میں وہ ایک انتہائی گھٹیہ ثابت ہوا جس نے ان سٹاک بیچ نے سے منع کر خود اپنا سٹاک بیچ دیا نتیجتا اسے اعتماد کا بہت بڑا ٹک صدا کرنا پڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں جب بھی وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وہ آہد کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے اور جب اس پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ اعتماد شکنی کرتا ہے جیسا کہ مندر جبالہ مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ آہد خاموش اور بیانیاں دونوں طرح کی ہوتے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کی بھی شکنی اعتماد میں بہت بڑی کمی کی وجہ بنتی ہے مثال کے طور پر ایک شادی میں ازواج کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ دوسرے نے ان سے آہد کیا ہے کہ وہ اس کا اور بچوں کا مناسب خیار رکھے گا انہیں تحفظ دے گا لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا یا نہیں کرتی تو سنگین اعتماد شکنی ہوتی ہے آہد چاہے خموش چاہے بیانیاں اس میں رفتار اور حکمت ضرور متاثر ہوتی ہے اس کو توڑنے سے بد اعتمادی شک اور شبہات جنم دیتے ہیں جس سے ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے اور ان کی پسداری کرنے سے امید بروسہ جوش اور خروش اور اعتماد پیدا ہوتا ہے جو نتائج کی تکمیل کے لیے لبریکینڈ کا کام دیتے ہیں ثقافتی ذہن نئی عالمی معیشت میں یہ ایسا منہ ناغذیر ہے کہ بعض اوقات مختلف ثقافتیں آہدوں کو مختلف نظر سے دیکھتی ہیں اور اس فرق کو سمجھ کمیوں سے دامن بچاتے ہوئے ڈیپازٹ جمع کروانے کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے میں صرف علاقائی یا ایک ایسی کمپنی کی ثقافت جس میں کام کرنے والا ہر شخص دوسرے سے انتہائی حد تک منسلک ہوتا ہے یا ایک ایسی کمپنی جس کی ثقافت میں کمپنی میں کام کرنے والا ہر ملازم دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے سیاسی حرب استعمال کرتا ہے اور مسلسل کھینچہ تانی کی فضا بنی رہتی ہے میں واضح فرق ہے میں نے بہت سی مختلف ثقافتیں رکھنے والی مختلف کمپنیوں کے ساتھ کام کیا ہے مجھے فرنکلن کوئے ادغام کے اعلان کے بعد بنے والی اپنی پہلی میٹر اچھی طرح یاد ہے فرنکلن کے لوگ پرتکلف بورڈ روم میں انتہائی نقص سک سے تیار ٹھیک وقت پر موجود تھے جب کہ کوئے گروپ کے لوگ بیت وکلف لباس پہنے ہوئے تھے اور مقررہ وقت سے دس منٹ لیٹ پہنچے کیونکہ فرنکلن کے لوگ ایک ایسی کمپنی کی ثقافت سے آئے تھے جس میں یہ بات رچی بسی تھی کہ اپنے وقت کی قدر کرو ہم ایک ایسی ثقافت سے آئے تھے جس میں اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ اپنی زندگی جیو میں جانتا ہوں کہ دونوں کمپنیوں کے لوگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ کہنے کا سے کہیں زیادہ تیزی سے اعتماد کو استوار کرنے کے قابل ہو جائیں گے تمام آہدوں سے زیادہ اہم آہد جب بات ایک گاہ سے کیے گئے آہد کی پسداری کرنے کی ہو تو لوگ اس کی پسداری بہت احتیاط سے کرتے ہیں لیکن جب بات اپنے خندان کے کسی فرض سے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہم انہی کے لئے تو کر رہے ہیں لیکن میں پرزور تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ گھر کے لوگوں سے کیے گئے آہد بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں یا شاید ان آہدوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں جو کام پر کیے جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میری بیٹی میک کن لی ہائی سکول کے ایک ڈرامے میں لیڈر رول کر رہی تھی اس نے مجھ سے وہاں آنے کے لئے کہا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں وہاں آنگا مجھے سفر پر جانا تھا لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں وقت پر واپس آ جاؤں گا تا کہ اس کا ڈراما دیکھ سکوں میرے مطابق میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر آؤں گا بلکہ یہ خاصی حد تک ایک ایسی بات تھی او ہاں میرا خیال ہے میں آ جاؤں گا لیکن اس کے لئے یہ ایک اہد تھا اور یہ بہت اہم تھا چونکہ میں اپنے گاہ کے نمائندوں سے بات کرنے کے لئے کئی ہفتوں سے دورے پر تھا انہیں نے کہا سٹیفن ہم حقیقت چاہتے ہیں کہ تم ابھی مزید یہاں رہو میں نے اپنی بیٹی کو فون کرنا چاہا تا کہ میں اسے صورتحال سے اگاہ کر سکوں لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی لہٰذا میں نے اپنے گاہ کی تو کو کم کرنے کی کوشش کی وہ اس درخواست پر خوش نہیں تھے اور حقیقت یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں رہوں میں ایک شش و پنج کا شکار تھا میں نے اپنے دوست بینسلی کے دس سالہ اصول کو یاد کیا میں نے اپنے آپ سے پوچھا آج سے دس سال بعد میں اپنے کس کام پر خوش ہوں گا میں انتہائی واضح نتیجہ یہ نکالا کہ دس سال بعد میں اس بات پر خوش ہوں گا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہے گئے آہد کی پسداری کی لہٰذا میں نے اپنے کلائنٹ سے کہا کہ میں یہاں نہیں ٹھیر سکتا نتیجہ تن مجھے تھوڑا ماشی نقصان برداش کرنا پڑا لیکن کلائنٹ بچ گیا اور میں خوش تھا میری بیٹی بہت زیادہ خوش تھی جس اور اعتماد اے خوش حال خندانی ثقافت کے لئے ناغذیر ہے یہ ذہن میں رکھنا انتہی اہم ہے کہ خندان کی افراد کے ساتھ کیے گئے آہد اکثر اوقات تمام آہدوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ آہد نہیں کرتے یا انہیں پورا نہیں کرتے آپ کو اپنی کاملیت میں اضافے پر غور کرنا چاہیے اس رویہ کے بار بار اظہار کی صلاحیت کو جلا بخش نی چاہیے اور اسے ایک عادت میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری طرف اگر آپ آہد کرتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر انہیں نباتے ہیں چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے اور ایسا کرنا کتنا ہی غیر عملی اور احمقانہ کیوں نہ ہو جائے تو آپ کو اس فیصلے پر غور کرنا چاہیے جو چاروں تہہوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کو خاص طور پر کاملیت پر غور کرنا چاہیے اور ان آہدوں کے نتائج کو ذہن میں لائیے جو آپ نہیں نبا سکتے یا جو آپ کو نہیں نبانے چاہیے چونکہ آپ آہد کی پسداریوں پر کام کر رہے ہیں آپ مندرجزیل میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں نمبر ایک کسی بھی نئے رشتے کو قائم کرتے ہوئے جس میں آپ احتمال کو تیزی سے فروغ دینا چاہتے ہیں اس عمل کی پیروی کیجئے آہد کرنے اور اسے نبانے کے لیے ایک بیش قیمتی وجہ دوڑیے اور دوبارہ ایسا کیجئے اور دوبارہ اور دوبارہ جب آپ کیجئے نبائیے درائیے کے سائیکل کو لاغو کریں گے تو دیکھئے کہ آپ کتنی جلدی نوعیت کا ہو چاہے آپ کسی کو مایوس بھی کرنا پڑے یہ دوسرے کو غیر حقیقی آہد کی الجن میں ڈالنے اور اسے دھوکہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ اپنے کہے پر عمل کریں اگر آپ کسی ڈیڈ لائن کو زائیں کر رہے ہیں تو جل سے جل کام پورا کرنے کی کوشش کریں اس سے سرف نظر مت کریں اور دیر نہ کریں نمبر دو گھر میں اپنی زبان کی استعمال پر توجہ دیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو گھر والے اسے ایک احد کے طور پر سمجھتے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں اس پر سنجیدی سے عمل کریں خیار رکھیں کہ آپ جو اعتماد اپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں وہ ہر طرح کی اعتماد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے بتائیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں پھر وہ کریں جو آپ کہتے ہیں احتیاط سے احد کیجئے اور پھر انہیں نبھائیے احد کی پسداری کو اپنی پہچان کی علامت بنائیے اعتماد کو مت توڑیے آج شکنی کے بعد پی آر پبلک ریلیشن کی آر مت لیجئے اعتماد کو فروغ دیجئے رالف والڈو ایمرسن کہتے ہیں لوگوں پر اعتماد کرو وہ تمہیں جوابن سچے بن کر دیکھائیں گے ان سے عظیم لوگوں جیسا سلوک کرو وہ تمہیں عظیم بن کر دیکھائیں ایک مرتبہ مجھے لیٹل لیگ فلیگ فٹبال ٹیم کی کوچنگ کرنے کا موقع ملا میری ٹیم میں ایک انتہائی باہ حسنہ کھلاڑی تھی جس کا نام اینا ہم فری تھا وہ ٹیم میں واحد لڑکی تھی در حقیقت مجھے یاد ہے کہ پوری لیگ میں اس وقت ایک یا دو لڑکیاں تھی ایک بری کھلاڑی نہیں تھی لیکن اس کا تجربہ اور مہارت اس درجے کی نہیں تھی جتنی دوسروں کی تھی لیٹل لیگ کے ذابطہ کے تحت مجھے ہر کھلاڑی کو ہر گیم کا تقریبا آدھا حیثہ ضرور کھلانا تھا میرے پاس چودہ پلئیر اور مؤمن ہوتے تھے جنہ سات پوزیشنوں پر کھیلنا ہوتا تھا تاہم اس سال میرے پاس صرف دس پلئیر تھے اینہ کی مہارت اور تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اسے صرف آدھی گیم کھلا سکتا تھا لیکن وہ چون کہ خاصی پرجوش لڑکی تھی اور لڑکوں سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی لہٰذا میں نے اسے پوری گیم کے لیے ٹیم میں رکھنے کا فیصلہ کیا اصل مقابلے سے پہلے ہر کام بخوبی ہوتا نظر آیا اس سیزن کا اختتام ہونے والا تھا اور دونوں ٹیمیں ابھی تک نقابل شکست تھی فائنل مقابلے میں دوسری ٹیم کے کھلاری اینہ والی سائیٹ پر حملہ کرنے لگے اور انہیں ایک پوائنٹ حاصل کر لیا وہ صرف ایک پوائنٹ پیچھے تھے آخری راؤنڈ باقی تھا اور انہیں جیتنے کے لئے صرف دو پوائنٹ درکار تھے میرے پاس چوائیس تھی میں اینہ کو واپس بلا کر اس کی جگہ کسی بے دوسرے کھلاری کو بیچ سکتا تھا یا میں اسے نکال سکتا تھا لیکن اس نے سارا سال سخت محنت کی تھی اور ہر کسی کو کھیلنے کا برابر موقع دینے کے میرے گزشتہ فیصلے کے لحاظ سے کھیلنے کی باری بھی اس کی تھی اپنی ٹیم کی کسی بھی قیمت پر جیت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اسے میدان کی اندر رکھنے کا فیصلہ کیا اور اسے کہا کہ دوبارہ اگر لڑکے اس کی طرف سے غصہ کرنے کی کوشش کریں وہ برپور دفاع کریں اور انہیں رکھے اینہ نے اعتماد کے فروغ کو محسوس کیا اور مزید پر جوش ہو گئے یقینی طور پر دوسری ٹیم دوبارہ اسی کی طرف باقی لیکن اینہ نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا اور جنڈا لے کر بھاگنے والے کو گول لائن سے محض چاند انچ پیچھے ہی روک لیا یہ پورے سال میں اس کا حاصل کردہ دوسرا جنڈا تھا لیکن سال کے سب سے اہم اور سنگین موقع پر اس نے یہ حاصل کیا تھا ہم گیم جیت گئے اور غیر سرکاری لیگ چمپینشپ بھی ہمارے حیثے میں آئی آج تک میں جب بھی اینہ کو دیکھتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اس پر بروسہ کیا اور اس تک اعتماد کو بڑھایا میں اسے کہتا ہوں تم میری ہیرو ہو تم نے یہ ممکن کر دیکھایا تیرمہ رویہ اعتماد کو فروغ دینا اپنی نوعیت میں باقی ماندہ تمام رویہوں سے مختلف ہے یہ اعتماد کو ایک اسم سے ایک فعل میں منتقل کرنے کا عمل ہے جبکہ دوسرے رویہ آپ کو زیادہ سے زیادہ باعتماد شخص بناتے ہیں لیکن یہ رویہ آپ کو ایک باعتماد لیڈر بناتا ہے یہ نہ صرف اعتماد استوار کرتا ہے بلکہ اسے محمیز بھی کرتا ہے یہ انعکاس تخلیق کرتا ہے جب آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی جوابن آپ پر اعتماد کرتے ہیں مزید برآن یہ وہاں اعتماد کو جنم دیتا ہے جہاں اس کا نقصان تک نہیں ہوتا وارن بینس کہتے ہیں بہمی اعتماد کے بغیر لیڈرشپ ناممکن ہے ایک مرتبہ میرے ایک لکچر میں بریک کے دوران ایک خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اعتماد کو فروغ دیتے ہوئے ایک حران کن تجربہ ہوا انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کمپنی خریدی میں ملازمت سے متعلقہ ایک معاہدہ کرنا چاہ رہی تھی جس کے لئے میری اس سی ای او جس سے میں کمپنی خرید رہی تھی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اس سی ای او نے کہا دیکھئے اگر آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر دی تو آپ میری کمپنی کیوں خرید رہی ہے آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا ہی ہوگا یہ انتہائی منطقی دلیل نظر آ رہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ پر اعتماد کرتی ہوں اس خاتون کے مطابق جب ڈیل ہو رہی تھی تو اس سی ای او نے جس کی مہارت اور تجربے کی اس خاتون کو از حضر تھی ہر طرح کا دمکی امیز روی اختیار کیا تا کہ وہ اپنی کمپنی کی قیمت میں اضافہ کر سکے ملازمت سے متعلق معاہدہ اپنے انجام کو نہ پہنس سکا حتیٰ کہ پورا سودہ ہی قریبا قریبا تباہی سے دو چار ہونے لگا پیانکار اس نے کہا کہ اسے یہ سبق ملا کہ آئندہ کبھی بھی اعتماد کو فروغ نہیں دے گی یقینا آپ بولے نہیں بننا چاہتے جو آسانی سے بہکاوے میں آ جائیں آپ رجائیت پسند نہیں بننا چاہتے آپ کو اندہ دھند یا احمقانہ طریقے سے اعتماد کو فروغ نہیں دینا چاہئے آپ کو سخت نکتہ چینی برداش کرنی پڑے گی آپ حاکستر ہو جائیں گے لیکن آپ اعتماد کو قید بھی نہیں رکھنا چاہیں گے جب کہ اس کے فروغ سے حیران کن حد تک اچھے نتائج مل سکتے ہیں اس کتاب کا آخری باب اعتماد کو متاثر کرنے سے متعلق ہے اس ایسے میں ہم سے بچ سکیں جس میں وہ خاتون پھنس گئی تھی لیکن اس باب میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ زیادہ تار اعتماد کو فروغ دینے سے رشتوں اور کلچر میں اعتماد کی استواریت پر غیر معمولی اثر مرتب ہوتا ہے یقینا یہ اعتماد قائم کرنے اور اسے بڑھانے کا تیز ترین اور بہترین ذریعہ ہے اور یہی وہ نکتہ ہے جس پر اب ہم فوکس کریں گے اعتماد کے فروغ سے کیا ہوتا ہے اعتماد کا فروغ طاقت دینے انعکاس اور اس بنیادی عقیدے پر مبنی ہے کہ زیادہ تر لوگ اعتماد کی جانے کے قابل ہوتے ہیں وہ وہ اعتماد سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جب ان تک اعتماد کو فروغ دیا جاتا ہے اعتماد کے فروغ کا علٹ اعتماد کو قید کر دینا ہوتا ہے جو ہر سطح پر خصوصا کاروباری اداروں میں غیر معمولی اضافی لاغت کو جنم دیتا ہے جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر کیوں ملازمین اپنے سینئرز پر یا اعتماد نہیں کرتے تو اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہے لیکن بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سینئرز اپنے ملازمین تک اعتماد کو فروغ نہیں دیتے جواب انہیں بھی بد اعتمادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا سینئرز یا اگزیکٹیو ہی ادارے کے محول میں بد اعتمادی کا باعث بنتے ہیں اس طرح کی بد اعتمادی کی ایک مثال یہ ہے کہ بہت سے کمپنیاں سپروائزر کی آدم موجودگی میں بقیہ ملازمین کو آور ٹائم یا ویک سکینڈ پر کام کرنی کی اجازت نہیں دیتی کیوں کیوں کہ وہ اپنے ملازمین پر کام کے سسلے میں اعتماد نہیں کرتے جیسا کہ ایک کمپنی کے ملازم نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم وہاں فارغ بیٹھ کر موج مستی کرتے ہیں یا گپے ہانگتے ہیں اب اس بد اعتمادی کے برعکس رائز کارٹلن ہوتل کی انتظامیہ کی سوچ ہے جہاں ہر ملازم حتی کے صفائی سترائی سے متعلق ملازماؤں کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر کسی اجازت کے دو ہزار ڈالر تک گاہک کے کسی بھی مسئلے کو موقع پر حل کر سکتے ہیں یا ریٹیلر نار سٹرام کی مثال ہے جہاں ملازمین اپنے گاہکوں کی خدمت صرف ایک اصول کے تحت کرتے ہیں اور وہ ہے ہر طرح کے حالات میں بہتر فیصلہ کی جئے کمپنیوں کو لوگوں پر اعتماد کرنا ہوگا کہ وہ گھر پر ہی کام کر سکیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اتنا وقت اور انرجی صرف ہوتی ہے جس سے ایک نئی چیز تخلیق کی جا سکتی ہے بیش بائی کمپنی نے اس طرز پر اعتماد کو اپنے ملازمین تک فروغ دیا دو ہزار بائیس میں ملازمین کی بڑھتی ہوئی بیڑ اور سہت کے داؤں سے متعلق بڑھتے ہوئے دباؤ کے بائیس کمین نے ملازمین کو کہیں بھی اور کسی بھی طرح سے کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا جس کے طاحت وہ جہاں چاہے کام کر سکتے تھے لیکن کام ہونا چاہیے تھا حال ہی میں ایک ساٹھ منٹ کے پروگرام میں ان کے منیجر چاپ ایشن نے بتایا کہ مجھے اپنی ٹیم پر اعتماد تھا کہ وہ اس محول میں ضرور کام کریں گے اور یہ حقیقت ہے کہ اعتماد ہی وہ محرک تھا جو ایسے محول میں ان کے کام کرنے کی وجہ بنا اس نے یقینی کام کی بدولت پیدا وار میں پینتیس فیصد تک اضافہ کیا چاپیرل سٹیل کے سابق صدر اور سی ای او گورڈن فارورڈ نے بتایا کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی پلیسی نہیں ہے ہمیں چند انتہائی بنیادی نظریات کو سامنے رکھ کر کام شروع کیا تھا پہلا ہم نے فیصلہ کیا کہ جس کام کا ہم آغاز کرنے والے ہیں اس میں اعتماد اور امنداری کردار ادا کریں گے ہمیں احساس تھا کہ بہت سی کمپنیاں اپنے ضوابط ان تین فیصد لوگوں کو پکڑنے کے لئے وضع کرتی ہیں جو بے ایمانی کرتے ہیں اور اپنا کام نہیں کرتے ہم طرح باہر سے ہی دیکھتے رہیں گے اور آخر کار چھوڑ جائیں گے اور ایسا ہی ہوا گھر میں کام کرنے کے خلاف سب سے بڑی مزہمتی قوضیہ ہے کہ پیانکار مالکان یہ نہیں جانتے کہ انہیں اپنے ملازمین پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں لہٰذا وہ ان جانتے ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نقابل اعتماد لوگوں کی شرعہ تین فیصد سے زیادہ ہے یہ تقریبا دس فیصد کے قریب قریب ہے اگر اسے سچا مان بھی لیا جائے تو بھی بکیہ نوے فیصد کا کیا ہوگا جو قابل اعتماد ہیں کیا ہم کلیل کو کسیر پر ترجی دیں گے اور اگر ہم ایسا کریں گے بھی تو رفتار اور قیمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا میں کہتا ہوں کہ اس کا اثر تباہ کن ہوگا یہ بلا شک و شبہ طاقتور جوش قرار بندی تعاون اور جوابی اعتماد کو کے فروغ کی نکل دو صورتے میں ہو سکتی ہے پہلی جھوٹے اعتماد کو فروغ دینا ہے یہ ذرائع کی حکمیت کے بغیر لوگوں کو کام کرنے کی ذمہ داری سونپنا ہے دوسری جیلی اعتماد کا فروغ ہے جس میں دوسروں پر اعتماد کرنے کی عدھکاری کی جاتی ہے لیکن ایک جسوس کی طرح اس کے ارد گرد رہتے ہیں یا اس کا بڑا بھائی بننے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی جگہ پر آپ خود کام کرنے لگ جائیں جیسا کہ میں نے سیکھا جب میرے والد نے مجھے ہمارے لان کی دیکھ بال کی ذمہ داری سونپی کے تحریک دلانے اور متاثر کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں لوگ خود پر اعتماد کیا جانا پسند کرتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے لوگوں کو منتظم کرنے یا ان کی نگرانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی وہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیتے ہیں در حقیقت لوگوں سے جب یہ پوچھا جائے کہ ان کی زندگی میں کس شخصیت نے ان پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اور ان کے متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے تو وہ عمومن یہی بات کہیں گے اس نے مجھ پر اس وقت اعتماد کیا جب دوسرا کوئی بھی مجھ پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں تھا یا اس نے مجھ میں وہ چیز دیکھی جو کسی اور نے نہیں دیکھی بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے ان پر اعتماد کیا اور جس کا ان پر انتہائی اثر ہوا اور انہوں نے اس کی اعتماد کا برپور جواب دیا اعتماد کو فروغ دینے سے آپ لوگوں کو طاقت دیتے ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کو مہمیز کرتے ہیں آپ بلند ستی اعتماد تخلیق کرتے ہیں جو لوگوں کی بہترین صلائیتوں کو بارتے ہیں اعتماد کے فروغ کے لیے کاملیت نیت صلائیتوں اور نتائج میں واضح مضبوطی ہونی چاہیے اگر آپ میں وہ مضبوطی نہیں ہے تو آپ اعتماد کے پر اثر فروغ میں کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو واضح طور پر اپنے حسلے میں اضافہ کرنا ہوگا یعنی کاملیت میں یا اعتماد کی طرف اپنے رجحان میں اضافہ کرنا ہوگا یعنی نیت میں یا توقعات کی وضاحت کے لیے دوسروں کو پرکھنے کے لیے یا سمار اعتماد کو زیادہ پراثر طریقوں سے فروغ دینے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانا ہوگا یعنی صلاحیت کو ہم چونکہ اس رویے پر بات کر رہے ہیں لہٰذا ممکن ہے آپ کو مندرجزیل ہدایات سے کچھ مدد مل سکے نمبر ایک ایسے رشتے کی بابت غور کیجئے جہاں آپ کو کم اعتمادی کا جواب تو نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگے تو اسے الٹنے کی کوشش کیجئے ان طریقوں پر عمل شروع کر دیں جس سے اعتماد کو فروغ ملے اور پھر نتائج ملاحظہ کیجئے نمبر ایک سے دس تک کے پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھی کہ آپ دوسروں تک اعتماد کے فروغ کے سسلے میں کہاں کھڑے ہیں چاہے وہ کام پر ہو یا گھر میں اگر آپ خود کو پانچ یا اس سے کم نمبر دے رہے ہیں تو ایک یا دو مزید اقدامات کی شناخت کیجئے جس سے آپ اعتماد کو فروغ دے سکیں نمبر اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے معاملات پر توجہ دیں کیا آپ مزاج کے شکی ہیں اور ہر وقت ان کی جسوسی کرتے رہتے ہیں یا بریقی میں جا کر انہیں پریس سمجھاتے رہتے ہیں اور بلا وجہ کی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں یا آپ ان سے ذمہ دار لوگوں کا سلوک کرتے ہیں جو قابل اعتماد ہوتے ہیں آپ کو اپنے روحجانات اور ان کی وساطت سے خاندان کے افراد کو ملنے والے پیغام پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ ان کی کیا نتائج ہیں اعتماد کی طرف رجحان کا مظاہرہ کیجئے اعتماد کو کسرت سے ان لوگوں تک فروغ دی جو آپ کا اعتماد جیت رہے ہیں شریک کار لوگوں کی معتبری کردار اور اہلیت حالات اور رسک کو مدنظر رکھ کے اعتماد کو فروغ دینا سیکھئے لیکن اعتماد کا رجحان ضرور رکھئے اعتماد کو قید مت کیجئے کیوں کہ اس سے نقصان کا اندشہ ہے پیٹر ڈروکر کہتے ہیں ادارے طاقت کے زور پر نہیں بنتے بلکہ اعتماد کی طاقت سے بنتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ کام کا غاز کرنے سے قبل ہم ان سے چار سوالات پوچھتے ہیں جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا میرا مشورہ ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ان سوالوں خاطر خواہ مدد ملے آپ ایک پسطی اعتماد سے برپور ادارے کو کیسے بیان کریں گے نمبر ٹو آپ ایک بلند ستی اعتماد سے برپور ادارے کو کیسے بیان کریں گے نمبر ٹری آپ کا ادارہ کس کٹیگری میں آتا ہے یعنی پسطی اعتماد کی یا بلند ستی اعتماد کی نمبر فور نتائج کیا ہیں ہماری ورک شاپس میں اور مختلف تقریروں میں شریک کار عموما پسطی اعتماد والے ادارے کی مندرج خصوصیات بیان کرتے ہیں لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں یا انہیں توڑ مرود کر پیش کرتے ہیں نمبر ٹو لوگ معلومات کو روک لیتے ہیں کریڈٹ لینا بہت اہم ہوتا ہے نمبر فور لوگ سچ کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں نمبر فائیو نئے تصورات کی کھلے عام تضحیق کی جاتی ہے اور ان کے خلاف مضاحمت کی جاتی ہے نمبر سیکس غلطیوں کو چھپایا جاتا ہے یا انہیں سرف نظر کر دیا جاتا ہے نمبر سیون لوگ الزام تراشی اور دوسروں کی برائی کرنے کے کھیل میں مشغور رہتے ہیں نمبر آٹھ وارٹر کول اور اٹاک کی کسرت ہوتی ہے نمبر نو بے شمار میٹنگز پر میٹنگز ہوتی ہیں نمبر دس نہ بتانے والی باتوں کی کسرت ہوتی ہے نمبر گیارہ لوگ ضرورت سے زیادہ وعدے کرنے اور انہیں پورا نہ کرنے کی طرف مائل رہتے ہیں نمبر بارہ وہاں بے شمار ایسی توقعات ہوتی ہیں جنہیں پورا نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی جھوٹھی توجیحات پیش کرنے میں مگر رہتے ہیں نمبر تیرہ لوگ یہ فرض کرتے رہتے ہیں کہ غلط پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں بعض اوقات تو خوف محسوس کرتے ہیں شریک کاروں کے مطابق ایک بلند ستی اعتماد والے ادارے ہیں وہ متلکن مختلف روایتی رویہ دیکھتے ہیں جیسے کہ نمبر معلومات کھلے عام ایک دوسرے سے شیعر کی جاتی ہے نمبر غلطیوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے اور ان کی سیکھنے کے ایک طریقے کے طور پر حسلہ حفظائی کی جاتی ہے نمبر تی ادارے کا کلچر جدت اور تخلیق پر مبنی ہوتا ہے نمبر چار لوگ غیر حضر لوگوں سے وفداری کا اظہار کرتے ہیں نمبر پانچ لوگ واضح اور سیدھی بات کرتے کا کریڈٹ شیئر کرتے ہیں نمبر آٹھ میٹنگز کی تعداد بہت کام ہوتی ہے نمبر نو شفاف طریقوں پر عمل کرنا ایک مسلمہ روایت ہوتی ہے نمبر دس جانج پرطال کا نظام بہت آلہ ہوتا ہے نمبر گیارہ انرجی لیول بہت بلند ہوتا ہے اور لوگ مصبت تحریک محسوس کرتے ہیں جب شریک کاروں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی لسٹ ان کے ادارے جہاں وہ کام کرتے ہیں کی بہترین تصور پیش کرتی ہے وہ بلات اور عدد پہلی فرس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آنستے ہوئے کہتے ہیں وہ ہماری کمپنی ہے اور جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہ بلکل ایسا ہی ہے پھر ہم ان سے اس طرح کی روییوں کے باعث پیدا ہونے والے نتائج کی باب سوال پوچھتے ہیں مثلا آپ کی کمپنی میں کام کرنا کیسا ہو سکتا ہے اصل کام کی طرف آپ کی توجہ کی شرعہ کیا ہے آپ میں پارٹنر بننے یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے کی کتنی صلاحیت ہے اہم معاملات کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے آپ کا کلچر کتنا معامل ہے جدت کس طرح کی ہوتی ہے کیا سات کام کرنے والے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں لوگ کتنی مہارت سے کسی بھی منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہیں کیا لوگ ادارے کی ترجیحات سے واقف ہوتے ہیں کیا فیصلہ کرنے کے اہل لوگ بغیر چھانے پھٹ کے مواد اکٹھا کرتے ہیں میٹنگز کس طرح کی ہوتی ہیں اخلاقیات کیا ہیں کیا یہ تکمیلی عمل ہے یا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عمل کے دوران کسی قسم کے جوش برے رد عمل کا اظہار نہیں ہوتا جب لوگ اپنے اداروں میں پاسست ہی اعتماد کے اس تأثر کو دیکھتے ہیں یہ ان کی دنیا ہے اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی محول کے پروردہ ہوتے ہیں خوشی کا اظہار اس سکت ہوتا ہے جب لوگ خاص طور پر وہ لیڈرز جو اپنے کہے کی سزا دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں یہ جان جاتے ہیں کہ ایسا نہ صرف ان چار تہوں اور تیرہ رویوں کی خلاورزی کی وجہ سے ہوتا ہے جن پر ہر ادارے کی بنیاد رکھی جاتی ہے جن کی بدولت ادارتی ڈیزائن کے مہر آرثر ڈبلی جانز کے مطابق تمام ادارے وہی مقاصد حاصل کرتے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ تمام ادارے اعتماد کی اس سطح تک پہنچتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ کے ادارے میں اعتماد کی وہ سطح اور وہ بلند اعتمادی منافع جس کی آپ خواہش کرتے ہیں نہیں ہے تو مطابقت کی اصولوں کو جاننے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہی وقت ہے جب آپ ان نظاموں اور سٹرکچرز پر غور کر سکتے ہیں طریقے سے بے نکاب کر سکتے ہیں ہماری ایک ورک شاپ میں ایک شریک کار نے بتایا کہ حال ہی میں اس کے شہر وہ کمپنی جہاں وہ کام کرتا تھا چھوڑ دی اور تدریسی شعبے کی طرف چلا گیا کیوں کہ اس کا خیال تھا کہ درس و تدریس میں وہ آسانی کے نظام کار اور افسر شہی سمیت اسے ایک کلم حاصل کرنے کے لئے بھی تین جگہوں سے منظوری لینے پڑتی تھی اس کا کہنا تھا میں اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا جو کچھ یہاں میرے ساتھ ہوتا ہے مجھے پسند نہیں ہے یہاں مجھے جو احساس دلائی اعتماد کرنا چاہیے مندرجہ بالا مثال میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سٹرکچرز اور نظام ان اصولوں سے جو اعتماد کو محمیز کرتے ہیں مربوط نہیں ہوتے تو کیا اثر ہوتا ہے یقینا علامت طاقتور ہوتی ہیں وہ غیر متناسب اقدار کو لے کر چلتی ہیں وہ ضابطہ کار کے مثالی نمونوں کی الفاظ سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ ابلاغ کرتی ہیں اور ایسا وہ جیومیٹرک تأثر کے ساتھ کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر کو ہزاروں الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور یہی بات علامات کے لئے بھی کہی جا سکتی ہے یہ بہت کچھ بہت تیزی سے اور بہت سے لوگوں تک ابلاغ کرتی ہیں علامات یا تو مصبت ہو سکتی ہیں یا منفی اور یا محکم قاسد نظام یا ضابطوں تواتر کے ساتھ رائے جرویوں یا لچنڈری کہانیوں سمیت کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہیں علامات میں پائنسو صفوں کی پلیسی سے لے کر ٹاپ منیجرز تک جو مخصوص ایگزیکٹیو پارکنگ کی جگہوں پر اپنی مہنگی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں ہر چیز شامل ہوتی ہے اس کا دائرہ ان نئے تقرر کردہ سی ای اوز تک بھی پہنچتا ہے جو تنخواہوں میں اضافے سے اس لیے شامل ہے جو بورڈ روم میں لوگوں کے بیٹھنے کے لئے خریدا جاتا ہے اور ایک سی ای او جو تمام دس ہزار گاہکوں کے فیڈ بیک کے فارم پڑتا ہے کیونکہ اسے واقعی اپنے گاہکوں کی اراہ کا خیار رہتا ہے اپنی زندگی کے ایک حصے میں مجھے ایک بہت بڑی ریال اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جس کی تین بنیادی اصول تھے یعنی سخت محنت کرو ذہانت سے کام کرو اور لطف اٹھاؤ ایک دفعہ ایک بروکر ایک ایسے گاہ کو لے کر ہمارے پاس آیا جو ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا تھا اس نے شہر کے دس بڑے ڈویلپر سے نیلامی کی آفرز لینے کا فیصلہ کیا ہم اس چانس کو لے کر بڑے پرجوش تھے لیکن جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑے ہمیں احساس ہوا کہ اس بروکر کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہوگا اور وہ اپنے مطالبات میں اس حد تک ہٹ درم تھا کہ اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات بے معنی یک طرفہ اور کسی حد تک تک تکلیف دیں ہونے لگے جب ہم اس پروجیکٹ کی دسویں میٹنگ میں بیٹھے تھے تو سینئر پارٹنر ایک اچھا اس نے کہا مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا لطف لینا ہماری اقدار میں سے ایک ہے ہمیں کسی بھی طرح کا مزہ نہیں آ رہا لہٰذا ہم اس نلامی سے دسبردار ہوتے ہیں اتنے بڑے موقع سے ہمارا دسبردار ہو جانا گہک اور بروکر دونوں کے لیے بہت بڑا شاق ثابت ہوا لیکن یہ کمپنی کی اقدار کے عین مطابق تھا اور اس سے پورے محول میں یہ پیغام پھیلا کہ ہم اپنی اقدار کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں وہ فیصلہ ہماری اقدار کی علامت بن گیا اور کمپنی کے مروجہ اصولوں کے بامانہ حیثے کے طور پر بار بار میں متناسب اقدار بن جاتی ہیں ایک لیڈر کہتے ہیں کسی بھی ادارے میں ایک تبی مدت کے لیے اعتماد کیے گئے لیڈر کی موجودگی صرف اس وقت ممکن ہے جب اس کے مطلق اچھی کہانیاں ہوں خاص طور پر اس کے استقلال کے مطلق زیل میں علامات کی کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ علامات کیسے اعتماد کو استوار کرتی ہیں اور اس کا ابلاغ کرتی ہیں ہیولٹ پیگارڈ کے آغاز کے کچھ سال بعد کمپنی کے مشترکہ بانی بل ہیولٹ ایک ویک اینڈ پر کمپنی کے سٹور روم میں رک گئے انہیں کسی کام کے لیے ایک اعتیار کی ضرورت تھی جو اعتیاروں والے ڈبے میں بن تھا یہ کمپنی کی روایت کے خلاف تھا کیونکہ کمپنی نے اپنے سٹور رومز اور اعتیاروں والے ڈبوں کو خصوصا کھلا رکھا تھا تا کہ ملازمین بغیر کسی دشواری کے ان تک رسائی حصل کر سکیں ڈبوں کو کھلا رکھنے کا فیصلہ ہیولیٹ پیکارڈ کے ملازمین پر برپور اعتماد کا مظاہرہ کرنے کے لئے کیا گیا تھا اس فیصلے کی وجہ ایک دوسرے مشترکہ بانی ڈیورڈ ہیولیٹ کو کئی سال پہلے ایسی کمپنی میں کام کرنا تھی جہاں تھیاروں کو ڈبوں میں بند رکھا جاتا تھا اور اس بات کا خیار رکھا جاتا تھا کہ کوئی ملازم کسی احتیار کو چورا نہ لے ڈبے پر لگا ہوا تالہ دیکھ کر ہیولیٹ نے غصے میں آ کر اسے توڑا اور پھینک دیا اور تالے کی جگہ ایک کارڈ چسپا کر دیا جس پر لکھا تھا کہ اچ پی اپنے ملازمین پر اعتماد کرتی ہے اس دن کے بعد کھلے ڈبے اعتماد کی علامت بن گئے ایک ایسی علامت جو وفداری اور تخلیقیت کو متاثر کرتی ہے ایک ایسے وقت میں جب کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے سینکڑوں صفوں اس کی فرنٹ سائیڈ پر لکھا تھا کہ ایمپلائی ہینڈ بیک نارس ٹرام میں خوش ہم دی ہم اپنی کمپنی میں آپ کی موجودگی سے بہت خوش ہیں ہمارا پہلا مقصد گاہ کو بہترین خدمات مہیا کرنا ہے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ مقاصد کو بلند رکھیں ان مقاصد کو پورا کرنے کی آپ کی صلاحیت پر ہمیں مکمل اعتماد ہے لہٰذا ہماری ایمپلائی ہینڈ بک بہت سادہ سی ہے ہمارا صرف ایک اصول ہے کارڈ کی دوسری سائیڈ پر لکھا تھا کہ ایک اصول ہر طرح کی صورتحال میں بہترین فیسدہ کیجئے اپنے ڈپارٹمنٹ منیجر سٹور منیجر یا یومن ریسورس آفس سے کسی بھی وقت کوئی بھی سوال پوچھنے میں ججک مات محسوس کی لئے نار سٹرام کی ملازمین کی ہینڈ بک اعتماد کی ایک علامت ہے اور یہ گھاکوں کو بہترین خدمات دینے کی ان کی بیان کردہ قدر کرنے کے لئے مناسب سولیات نہیں ہیں تو یہاں انفرمیشن کا ایک اور ٹکڑا پیش خدمت ہے جو مجھے یقین ہے کہ صرف قاتے ثابت ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ادارے میں بلان ستی اعتماد نہیں ہے تو آپ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں اور یہ قطعی فاظل ٹیکسز ہیں جب کہ دوسرے بول سے خفیہ مسائل کی طرح یہ ٹیکسز بھی آپ کی آمدنی کے حسابات میں اعتماد کے ٹیکسز کے طور پر نظر نہیں آتے لیکن یہ ہوتے ہیں لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اعتماد کی انک پہن لیں تا کہ آپ زیر سطح چلنے والے معاملات کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں میں آپ کو پہلے آپ کے ادارے میں چھپے ہوئے ٹیکسز دکھانا چاہتا ہوں پھر میں آپ کو غیر معمولی حوائد دکھاؤں گا جو بلان ساتھی اعتماد کی بدولت پیدا ہوتے ہیں فضولیات سے مراد غیر ضروری نقل کرنا ہے یقینا زائد از ضرورت جان پرطال کا سسٹم اور ڈیٹا منیجمنٹ ضروری ہے لیکن فضول ٹیکسز زائد ادارتی سے صلح اقتدار انتظامیہ کیتے ہوں اور کنٹرول کی زمانت کے لیے ترتیب دیئے گھڑ مٹ نظاموں کی صورت میں ادا کی جاتے ہیں اس کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور یہ بہت مہنگا ثابت ہوتا ہے میرے والد نے مجھے اپنا ایک تجربہ بتایا جس میں انہیں لاس ویگاس کے ایک کھیلوں کے ادارے کے لیے پریزنٹیشن دینی تھی انتظامیہ نے انہیں کیسونوں کا جواب بازی کا فلور دکھایا انہوں نے بتایا کہ پاس ستھی اعتماد کے محول اور چوری کے بہت زیادہ خطرے کے باعث انہیں اس فلور کے لیے چار پانچ ستھی نگرانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے اس طرح ان کے نظام میں لوگ لوگوں کو دیکھ رہے تھے پھر ان سے اوپر والے انہیں دیکھ رہے تھے اور ان سے اوپر والے ان کی نگرانی کر رہے تھے تاہم ایک بلند ستھی اعتماد کے محول میں نگرانی کے دو لیول ہی کافی تھے بعض حالات میں دوبارہ کام کرنا اور نظام کو دوبارہ ترتیب دینا بھی فضولیات کی فرست میں آتا ہے کیونکہ یہ پسط ہی رویوں کے زیر اثر کیا جاتا ہے ساٹھ یا ڈویلپمنٹ میں تیس سے پچاس فیصد اخراجات دوبارہ کام کرنے پر اٹھتے ہیں اور مینو فیکچرنگ میں کسی بھی چیز پر دوبارہ کام کرنا اصلی پروڈکٹ کی اصلی لاغت سے بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے افسر شاہی میں گنچ لگ اور بار خاطر اصول ضابط پالیسیاں کاروائیاں اور طریقے شامل ہیں یہ زائد کاغذی نظام لال ٹیپ نگرانیوں منظوری کی کئی سطحوں اور سرکاری ضابطوں سے برپور ہوتی ہے مسلسل بہتری اور بہتر نتائج کی حصول پر ارتکاز کے بجائے افسر شاہی پچیدگی اور سوس روی کا شکار رہتی ہے جیسا کہ انتظامی امور کے ماہر لانس پیٹر کہتے ہیں کہ بیروکریسی یا افسر شاہی کتار کی سیدھ کے دفاع میں لگی رہتی ہے جب کہ عرصہ دراز سے کتار اپنی سیدھ سے ہٹ چکی ہوتی ہے بیروکریسی سرکاری سہت عامہ ایجوکیشن غیر منافع بخش اور کاروباری اداروں سمیت ہر طرح کے اداروں میں غیر معمولی لاغت کا باعث بنتی ہے پس ستی اعتماد بیروکریسی کو جنم دیتا ہے اور بیروکریسی ہر جگہ نظر آتی ہے نمبر تین سیاست کسی بھی ادارے میں سیاست کی دائے دفتری سیاست ایک کش مکش تخلیق کر کے اپنے ہی خلاف ایک ثقافت جنم دیتی ہے جسے مسننف لارس میک گریگو سرون اندرونی دشمن کا نام دیتے ہیں دفتری سیاست معلومات کی ترسیل پر بندش لگانے بہامی لڑائی خوفیہ ایجنڈوں کے ساتھ کام کرنے مختلف شعبوں کے مابین دشمنی پیدا کرنے غیبت کرنے اور میٹنگز در میٹنگز جیسے رویہ پیدا کرتی ہے اس طرح کے رویہ ہر قسم کے زیا وقت ٹیلنٹ توانائی اور پیسے کی بیجاز زیا کو جنم دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یک کمپنی کی ثقافتوں کو زہر علود کر دیتے ہیں حکمت عملیوں کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں اور انہی کی وجہ سے پیش قدمی تعلقات اور مستقبل سبوت ہو جاتے ہیں دفتری سیاست پست اعتماد والے محول میں پھلتی پھولتی ہے اور بہت سی وجوہات کے باعث اعتماد کا متضاد ثابت ہوتی ہے نمبر چار بد اہدی بد کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہوئے روا رکھتے ہیں وہ وہاں صرف اتنا کام کرتے ہیں جن سے ان کی تنخوائیں مکررہ وقت پر انہیں ملتی رہیں وہ نہ تو اپنا ٹیلنٹ استعمال کرتے ہیں نہ تخلیقیت تو ونائی اور جوئش سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی جسم تو وہاں کام کرتے ہیں لیکن ان کا ذہن اور دل وہاں نہیں ہوتے بد اہدی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان پر اعتماد کیا گیا ہے جیسے کہ بہت پرانا اور احمقانا سوال ہے کہ مرغی یعنی بد اعتمادی پہلے آئی تھی یا انڈا بد اہدی یہ ذاتی تو سلسل کا ایک ایسا سائیکل ہے جو ادارے کو اس طرح سے پیستا ہے کہ ادارے کا ڈہانچہ ہی مسمار ہو جاتا ہے نمبر پانچ ٹرن اور جوائن کرنے اور پھوڑنے کا عمل ملازمین کا آنا اور جانا کسی بھی ادارے کے لیے بہت بڑی لاغت کی صورت میں منتج ہوتا ہے جس سے پسطی اعتماد کی ثقافت میں ملازمین کے آنے اور جانے میں غیر معمولی اضافہ کمپنی کی شہرت کو نقصان پہنچ جاتا ہے میں غیر پسندیدہ ملازمین کے نکالے جانے کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں پسندیدہ اور کام کرنے والے ملازمین کے چھوڑ کر چلے جانے کی بات کر رہا ہوں پسطی اعتماد بد اہدی کو جنم دیتا ہے جس سے ملازمین کے چھوڑ کر چلے جانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے جنہیں کھونے کی آپ توقع نہیں رکھتے کارکردگی دکھانے والے ملازمین چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے اور وہ برانستی اعتماد والے محول میں کام کرنا پسند کرتے ہیں جب ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا تو انہیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور ان میں سے نمایہ تعداد ایسی نوکنیا تلاش کرتے ہیں جہاں ان پر اعتماد کیا جائے یہ ٹرن آور پہلی دو طرح کے ٹیکسز کی بدولت ہوتا ہے لوگ پست اعتماد کے محول میں ہونے والی سیاست اور بیروکریسی کا شکار نہیں ہوتے لہٰذا وہ چلے جاتے ہیں ان چاہا ٹرن آور بہت میگا ثابت ہوتا ہے اوست ایک چھوڑ کر جانے والے ملازم کی جگہ کو نمبر چھ ہلٹر بازی یعنی فساد فساد بنیادی طور پر ملازمین کے بجائے بیرونی سرمایہ کاروں کا چھوڑ کر چلے جانا ہے جب اداروں میں اعتماد کم ہوتا ہے یہ ایک تسلسل اختیار کر لیتا ہے اور مارکیر تک جا پہنچتا ہے اور گاکوں سپلائرز دسٹیبیوٹر اور انویسٹرز کے چھوڑ جانے کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے آج کل کی بڑھتی ہوئی تقنیقوں مثلا ترقی کے تسلسل اور ملازمین کو دنیا تک اپنے تجربات کے ابلاغ کے لیے باعثر بننے کے باعث یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جب ملازمین پر اعتماد نہیں کیا جاتا تو وہ یہ بد اعتمادی گہکوں تک پہنچانے میں لگ جاتے ہیں جس سے پیان کار گہک چھوڑ جاتے ہیں میری بہن نے مجھے ایک ریستوران کے بارے میں بتایا جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے گئی تھی جب اس نے ویٹر سے پوچھا کہ اسے مینو میں بتائی گی چیزوں میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہیے تو اس ویٹر کا ردی انتہائی حیران کن تھا اس نے کہا میرا خیال ہے آپ کو کسی دوسرے ریستوران کا انتخاب کرنا چاہیے اب میں نہیں جانتا کہ آخر ویٹر نے ایسا رویہ کیوں اپنایا لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ ملازمین گہکوں کے ساتھ ویسا ہی صدوق کرتے ہیں جیسا انتظامیاں ان کے ساتھ کرتی ہے اب اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک نئے گہک کو تلاش کرنے میں ایک پرانے گہک کو نہ جانے دینے کی نصود کتنی لاغت خرش ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پانچ سو فیصد میں گھ پڑتا ہے نمبر ساتھ فراد فراد سیدھی سیدھی بے ایمانی دھوکے بازی دوسروں کے کام میں روڑے اٹکانے اور دوسروں کا حق غصب کرنے کا نام ہے جس سے قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے در حقیقت بقیہ چھ اعتماد کے ٹیکسز دراصل انتظامیہ کے فراد ٹیکس پر رد عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں خصوصا فضولیات اور افسر شاہی کے ٹیکسز لہذا انفرادی ٹیکسز کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی ٹیکس بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے یعنی فراد ٹیکس جو کئی ایک پس ساتھی اعتماد کے ٹیکسز کو مہمیز کرتا ہے جس کی نتیجے میں قیمتی وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے ہیں دو ہزار چار میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ایک امریکن کمپنی سلانہ منافع میں سے چھ فیصد کسی جس میں کاملیت کے ساتھ ساتھ صرف اپنی بہتری کی نیت شامل ہوتی ہے اگر اس خصوصیت پر ہمارا رد عمر یہ ہو کہ ہم نگرانی کو سخت کر دیں اور کنٹرول کرنے کے مزید نظام کو لاغو کر دیں تو ہم فراد ٹیکس میں انتہائی معمولی سی کمی ہی کر سکیں گے اور ایسا کرنے سے ہم بقیت چھ ٹیکس کو محمیز کریں گے جو اتنے ہی بڑے اور طاقتوار ہیں جتنا کہ فراد یا شاید اصلی فراد ٹیکس سے پان یا دس گنا زیادہ بڑے ہیں کامن سینس کہتی ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنے اور اس مسئلے پر تھوڑے مختلف طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں معتبری کی چار تہہوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کسی بھی ملازم کو ملازمت دینے سے قبل اس کے کردار اور حلیت کو پرکھنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کی کاملیت اور نیت کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ایلن گرین سپین کہتے ہیں اصول کردار کا بدل نہیں ہو سکتے جب آپ ان تمام ٹیکسسز جو پسطی اعتماد سے برپور اداروں میں نافذ الحمل ہیں سے بڑھ جانے والی لاغت کو جمع کرتے ہیں تو کیا آپ کو شبہ رہتا ہے کہ پسطی اعتماد کم رفتار اور زیادہ قیمت میں کس قدر نمائی براہ راست اور غیر متنازع تعلق ہے اب اعتماد کے منافجات پر غور کیجئے یقینا پسطی اعتماد کے ان سات کروباری ٹیکسسز کے سوا جو ابھی ہم نے جانے ہیں باقی سب منافع ہے فضولیات افسر شہی بد اہدی سیاست ٹارن آور ہلٹر بازی اور فراد کم کرنے سے یا ختم کرنے سے اعتماد کے خاتوں اور ادارے کے نتائج میں ایک بہت بڑی مصبت تبدیلی پیدا ہوگی نمبر اون ارتکائی قیمت بلند اعتماد آپ کی قدر و قیمت میں دو جہتوں میں اضاف کہ وارسن وائٹ کی دو ہزار دو میں کی تحقیق کے مطابق بلند ستی اعتماد کی حامل کمپنیوں نے پاس ستی اعتماد کا شکار کمپنیوں کو ہر لحاظ سے پیچھ چھوڑ دیا اور اپنے شیئر ہولڈرز کو بدلے میں دو سو چھاسی فیصد منافع ادا کیا یعنی یہ منافع سٹاک پرائیس کے لاوہ تھا دوسری جہد گاہکوں کی ہے آخری پانچ منافع جات جو نیچے بیان کیے گئے ہیں کے نتیجے میں بلند ستی اعتماد کی حامل کمپنیاں اپنے گاہکوں کے لیے مسلسل فوائے تخلیق کرنے اور انہیں گاہکوں تک پہنچانے کا کام بخوبی کرتی ہیں گاہکوں کا اعتماد دوسرے بیرونی سرمایہ کاروں کو ترغیب دلانے کا باعث بنتا ہے جس سے کمپنی کی قیمت میں گونہ گونہ اضافہ ہوتا ہے نمبر ٹو تیز رفتار نشنما بلند ستی اعتماد سے برپور کمپنیوں نے پس ستی اعتماد کا شکار کمپنیوں کو نہ صرف شیئر ہولڈرز ویلیو میں پیچھے شوڑ دیا ہے بلکہ سیلز اور منافع میں بھی ان کی کمر توڑ دی ہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے گاہک انہی کمپنیوں کی چیزیں خریدتے ہیں اور بار بار خریدتے ہیں اور دوسروں کو خریدنے پر اکساتے ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں ساتھی ساتھ ان کمپنیوں نے دوسروں کو اپنی کم لاغت کے باعث بھی نکار کر دیا ہے جیسے کہ وین گارڈ انویسٹمنٹ کے سی ای او جان برفن نے کہا تھا کہ اعتماد ہمارا ترجیحی احساسہ ہے جیسے جیسے گاہکوں کا ہم پر اعتماد بڑھتا ہے نشنما میں حیران کو لئے اضافہ ہوتا جاتا ہے نمبر تین تقویت شدہ جدت بلند ستی اعتماد سے بھرپور کمپنیاں اپنی مصنوعات اور گاہکوں کو مہیا کی جانے والی خدمات میں جدت پسند ہوتی ہے اور ان کا جدت کا ایک مضبوط کلچر ہوتا ہے جو صرف اور صرف ایک بلند ستی اعتماد کے محول میں پھل پھول سکتا ہے جدت اور تخلیق اپنی نشنما کے لئے بہت سی شرائط کا مطالبہ کرتے ہیں جن میں معلومات کے تبادلے حوائد حاصل کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنے خطرات مول لینے غلطیوں سے بچنے اور ایک دوسرے سے تعاون کی شرط شامل ہوتی ہے اور یہ تمام شرائط بلند ستی اعتماد میں ہی پوری ہو سکتی ہے نمبر چار مکمل تعاون بلند ستی اعتماد سے برپور کمپنیوں کا محول باہمی تعاون اور ٹیم ورک کو محمیز کرتا ہے جو آج کی نئی عالمی معیشت میں کمیابی کے لئے از حض ضر ہوئی ہے باہمی تعاون اور مل جل کر کام کرنے کے روایتی روییوں سے ہٹ کر حقیقی تعاون آج کی دنیا میں ایک نمونہ ایک مارڈل بننے کا سنیری موقع فرام کرتا ہے کرباری معاون ڈاکٹر مائیکل ہیمر کے الفاظ میں ری انجینئرنگ معاون معیشت کے لئے وارم اپ کا ایک چھوٹا سا عمل تھا اور یہ تعاون محض ادارے کے اندر تک ہی قید نہیں ہوتا بلکہ اس کا دائرہ کار گھاکوں سپلائرز تک پھیلا ہوتا نمبر پانچ مضبوط پارٹنرشپ واروک بزنس سکول کی تحقیق کے مطابق جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پارٹنرشپ کی تعلقات یعنی جیسے کہ بیرونی ذرائع سے معاملات جو احتماظ پر مبنی ہوتے ہیں میں کانٹریکٹ کی قدر و قیمت میں چالیس فیصد زیادہ منافع کی صورت میں اضافہ ہوا وہ لوگ جو صرف کانٹریکٹ میں لکھے گئے الفاظ پر انحصار کرتے ہیں اور اعتماد سے برپور تعلقات کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں انہیں اس کی بہت باری کی متعدہ کرنا پڑتی ہے جیسا کہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ حقیقی اعتماد آسانی سے نہیں ملتا اسے کارکردگی کی بنیاد پر جیتنا پڑتا ہے بلند ستی اعتماد سے برپور کمپنیاں پاس ستی اعتماد کا شکار کمپنیوں کی نسبت اپنی حکمت عملیوں پر زیادہ بہتر طریقے سے عمل کرنے کی صلحیت رکھتی ہے عمل کی اہمیت سے اشنائی میری ہاوار بزنس سکول میں پہلے ہی دن ہو گئی تھی تقریبا چار گھنٹی کی کیس سٹڈی کی اختتام پر میرے پروفیسر نے ایک بات کہی جس سے میں کبھی نہیں بول سکتا انہوں نے کہا اگر ہم ہاورڈ میں گزرنے والے اپنے دو سالوں میں کوئی بات یاد رکھنا چاہتے ہوں تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ بی گریٹ حکمت عملی پر اے گریٹ عمل کسی بھی دوسرے طریقے سے بہتر ہوتا ہے سٹیٹ جی بزنس میگزین پڑھنے والوں کی طرف سے سب سے زیادہ ووٹ پانے والا خیال یعنی عمل آج کے داروں میں سب سے بڑا نکتہ ارتکاز ہے اور عمل یعنی کرکردگی کو صرف اور صرف اعتماد کی بدولت ہی بڑھایا جا سکتا ہے نمبر ساتھ عظیم وفاداری بلانستی اعتماد کے کابل کمپنیاں اپنے بنیادی بیرونی سرمایہ کاروں ساتھ کام کرنے والوں گہکوں سپلائرز ڈسٹی بیوٹرز اور انویشٹرز کی وفاداری پاسستی اعتماد کی شکار کمپنیوں کی نسبت زیادہ خوبصورتی سے حاصل کرتی ہیں ان تمام تعلقات کا ثبوت ادہائی واضح ہے نمبر ملازمین بلند اعتماد کمپنیوں میں زیادہ عرصے تک کام کرتے ہیں نمبر بلند اعتماد کمپنیوں کے گہک انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے سپلائزر اور ڈسٹی بلند اعتماد کمپنیوں سے زیادہ عرصے تک شراکت کرتے ہیں نمبر سرمایہ کار اپنا سرمایہ ایک لمبے عرصے تک بلند اعتماد کمپنیوں میں لگاتے رہتے ہیں ڈاکٹر لیری پون مون جو بون مون ادارے کے بانی اور سربراہ ہیں کہتے گہک کی وفداری اور برانڈ کی طاقت کا ناغذیر جز بنتا جا رہا ہے جب بلند اعتماد کے فوائد کو جمع کرتے ہیں اور یہ حقیق سر فرست رکھتے ہیں کہ بلند اعتماد سے ان ٹیکسز جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے سے جان چھوٹ جاتی ہے یا قابل پیمائش اور غیر متنازہ تعلق ہیں جیسے میں نے کہا اعتماد سے زیادہ تیز رفتار کچھ بھی نہیں ہے اعتماد کی معیشت سے زیادہ نفع بخش کچھ نہیں ہے اعتماد کے نفوذ پذیر اثر سے بڑھ کر مربوط کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ نے زیر کرنی کی ہو تو ان سے اکنارہ کشی نممکن ہو جاتی ہے خاندان بھی ادارے ہی ہوتے ہیں میں اس ایسے کا اس بات کا ذکر کیے بغیر اختتام نہیں کروں گا کہ خاندان بھی ایک طرح سے ادارے ہی ہوتے ہیں اور اس باب میں ہم نے جتنی بھی باتوں کا ذکر کیا ہے وہ خاندانی سطح پر ویسے ہی صادق آتی ہے جیسے کسی بھی دوسرے ادارے میں خاندانوں کے درمیان اعتماد کی سطح انتہائی بلند ہوتی ہے جب افراد ایک دوسرے سے منسرک ہوتے ہیں جب ان کے پاس اقدار کو پہچاننے اور بلند سطح اعتماد کی قدر قیمت کو جاننے کے لیے بنیادی دہانچے اور نظام ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اعتماد کے ابلاغ کے لیے مخصوص علامات ہوتی ہیں حال ہی میں میرے ایک کلیگ نے مجھے اپنے دوست کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا جس میں اس نے اپنے دوست سے اس کے بیٹے کے باسکٹ بال کھیلنے کے بارے میں پوچھا اس کے دوست نے جواب دیا کہ چونکہ میرے بیٹے کے گریڈز اچھے نہیں ہیں اس لیے وہ اس سال باسکٹ بال نہیں کھیل سکے گا کچھ دیر تو بادلہ خیال کے بعد اس نے یہ کہتے ہوئے بات کو سمیٹا کہ میں ایک لڑکے کو پروان چڑھا رہا ہوں ایک باسکٹ بال کے کھلاری کو نہیں اس پر غور کیجئے فرض کیجئے کہ آپ اپنے بیٹے کی اس گریڈز میں بہتری لانے کے لئے حصلہ فضائی کر رہے ہیں لیکن آپ کا خندانی دہنچہ اور نظام اس سے ہم اہنگ نہیں ہے مثال یہ کہتے ہیں کہ شاہ باش کمیونیکیشن کا انتظام ہر ہفتے آپ بہت جوش سے اس سے پوچھتے ہیں کہ اگلا میچ کب ہے آپ اس کی پڑائی کے متعلق سال میں ایک مرتبہ پوچھتے ہیں وہ بھی جب اپورٹ کارڈ ملتی ہے فیصلہ کرنے کا نظام ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ اگلے میچ یا اگلے ٹورنمنٹ کو ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں گریڈز کبھی بھی آپ کے فیصلے کا حیثہ نہیں رہے دھانچہ آپ کا بیٹا اپنے معمولات کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کتنے بجے سوئے گا کتنی دیر ٹی وی دیکھے رغبت رکھنے والا بچہ جو سکول میں اپنی کارکردگی کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا اگر لوگ اپنے خندان کے بارے میں سنجیدہ ہیں انہیں خود سے وہی سوال پوچھنے چاہیے جو کسی بھی ادارے کے لحاظ سے لوگ پوچھتے ہیں یعنی نمبر ایک کیا آپ اور پارٹنرز کا رویہ ان اقدار کو محمیز کرتا ہے کیا گھر میں امانداری اور آجزی کا محول ہے کیا خندان کے افراد میں اپنے نظریات اور خیالات کو کھل کر اظہار کرنے کا حسدہ ہے اور کیا وہ یہ سب عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کرتے ہیں نمبر کیا آپ کے خندان کی نیت اچھی ہے کیا آپ نے عزت کرنے اور خیار رکھنے والی ثقافت ترتیب دی ہے کیا اجنڈا اجتماعی جیت کا ہے یا یہ صرف چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے کہ کون جیتتا ہے کیا آپ کا نظام بہمی تعامن میں مددگار ہے نمبر آپ کے خندان میں سلائیتیں کتنی ہیں کیا دھانچہ ان سے ہم اہنگ ہے اور ان کی نشنمہ اور ترقی کی حصلہ افضائی کرتا ہے کیا یہ اتنا محفوظ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے غلطیوں سے سبق سیکھا جا سکے کیا نظام ایسا ہے جو بچوں کو بڑے ہو کے کمیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ضروری محارتیں سیکھنے اور انہیں سوارنے میں ان کی مدد کر سکے نمبر فائیب آپ کا خاندان کس طرح کے نتائج پیدا کرتا ہے کیا نظام اتنا مربوط ہے کہ اس کے تاحت باہمی تکمیل کے احساس کے ساتھ خوشی کا لطف اٹھایا جا سکے کیا برپور ساتھ مدد اور محبت کی کسرت ہے کیا خاندان کے افراد انفرادی اور خاندانی سطح پر اپنے اہم مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں کیا ہم بلند اعتماد کا صدوق رواہ رکھتے ہیں کیا ہم سیدھی بات کرتے ہیں کیا ہم دوسروں کی رویہ پیدا کر رہے ہیں اور ہم اس میں تبدیلی لانے کیا کر سکتے ہیں ہمارے خاندان میں مروجہ علامات کیا ہیں کیا یا ان اقدار کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں اور جنہیں ہم فروغ دینا چاہتے ہیں ایک سربراہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں اعتماد استوار کرنے کے لیے سب سے طاقتور ترین طریقہ جو میں استعمال کر سکتا ہوں وہ ان چار تہوں اور تیرہ رویہوں پر عمل ہے تا کہ اپنے خاندان کی ان روایتوں کی جو میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کا ہر فرد سمجھے اور ان کو لے کر چلے اپنے خاندان کے ساتھ ایک مطابقت پیدا کر سکوں اور ایسے دہانچے اور نظام کو ترتیب دوں جو ان اقدار کے فروغ میں میری مدد کرے آپ کے ادارہ جو بھی ہو چاہے وہ ایک کاروباری ادارہ ہو ایک غیر منافع بخش ادارہ ہو ایک شعبہ ہو یا کسی بڑے ادارے میں ایک ٹیم ہو یا ایک خاندان ہو یہ جاننا انتہائی ناغنسیر ہے کہ اعتماد قائم کرنے کے لئے اس کو ترتیب دینا اور ان میں مطابقت پیدا کرنا ہی شاید آپ کا سب سے بڑا اثر ہوگا ایسا کردے ہوئے آپ ادارے میں موجود ہر چیز سب سے آخر میں جو چیز آپ کے پاس رہ جاتی ہے وہ آپ کی شورت ہے مدرجزیل لوگز پر نظر ڈالیے اور اپنے ردیامل کو دیکھئے ان میں سے ہر ایک کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا آپ کے احساسات ان سب کے لئے ایک جیسے ہیں اگر آپ زیادہ طرف کو پسند کرتے ہیں تو آپ کے احساسات مصبت ہیں ہو سکتا ہے آپ کمپنی کے بارے میں جانتے ہوں ہو سکتا ہے آپ کو ان کی مصنوعات اور خدمات سے استفادہ کرنے کا موقع ملہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو ان کمپنیوں کی آمد ان کی لیڈرشپ ان کی معاشرتی ذمہ داری کے احساس کے بارے میں مصبت خیالات سننے کو ملے ہو یا بزنس کے ذریعے ان کی کچھ دوسری اچھی چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے ہو نتیجہ تن ہو سکتا ہے آپ ان کمپنیوں میں سے کسی ایک کی مسنوعات اور خدمات خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیں کیوں کہ ان کا نام پسے پشت ہے جب آپ دوسرے لوگز کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کے احساسات منفی ہو ممکن ہے آپ کو یا آپ کی کسی عزیز کو ان کمپنیوں کی پیش کردہ مسنوعات یا خدمات کے باعث کوئی غیر تسلی بخش ذاتی تجربہ ہوا ہو یا آپ نے میڈیا میں اس کمپنی کی چیزوں کے بارے میں مایوس کن باتیں سنی ہو وجہ چاہے جو بھی ہو احساسات بہرحل مختلف ہیں اور گمان غالب ہے کہ آپ نہ صرف خود اس کمپنی کی مصنوعات اور خدمات کے استعمال سے گریز کریں گے بلکہ دوسروں کو یہی مشورہ دیں گے مارکیٹ کا اعتماد صرف بران یا شورت پر مبنی ہے یہ ان احساسات کے متعلق ہے جن کی بدولت آپ مصنوعات یا خدمات خریدتے ہیں یا اپنا وقت اور پیسہ خرش کرتے ہیں اور یا آپ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کو کہتے ہیں یہی وہ سطح ہے جہاں بہت سے لوگ واضح طور پر اعتماد رفتار اور قیمت کے باہمی تعلق کو دیکھتے ہیں در حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برانڈ گہک کے ساتھ اعتماد ہے مرکیر کے ساتھ اعتماد کی وجہ ہے اور کسی حد تک یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سکھ رائج الوقت کا اعتماد ہے بہت سے لوگ اس بات کو وجدانی طور پر جانتے ہیں اور اگرچہ پیماشی طور پر اس سے بے خبر ہی ہوں یہی وجہ ہے کہ کمپنیاں ایک ایسا برانڈ بنانے کے لیے جو اعتماد کو متاثر کرے اپنا ہر طرح کا پیسہ انویسٹ کرتی ہیں کچھ برانڈ بنانے والی کمپنیوں کے پاس در حقیقت ایسے فرمولے ہیں جن کو برانڈ کی معاشی قیمت جانچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے برانڈ اعتماد رفتار اور قیمت کا برائی راست تعلق ہر سطح پر بہت زیادہ واضح ہے سیلز این مرکیٹنگ ایک زیکٹیو انٹرنیشنل کانفرنس میں کی گئی میری ایک پریزنٹیشن کے موقع پر ایک سو سالہ پرانی اربوں ڈالر کی کمپنی کے ایک زیکٹیو نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایک انتہی با اعتماد برانڈ ہے جس سے ہمیں غیر معمولی منافع ہوتا ہے ہماری خدمات کے لیے تجدید کی شرح حیران کن طور پر نوے فیصد سے زیادہ ہے یہ ہمارے برانڈ کی قیمت کا بہترین اشارہ ہے لیکن پارٹنرشپ کے لیے کربار کا چناؤ کرنے کا ہمارا میار بہت بے لچک ہے اور ایسا اس لیے ہے تا کہ ہم اپنے گہکوں کے ساتھ استوار شدہ اعتماد کی حفاظت کر سکے برانڈ ہر سطح پر امیت رکھتا ہے یقینا کربار برانڈ کمپنیوں کی مسلوعات اور خدمات کی فروت کے لیے بہت اہم ہے لیکن یہ اداروں کی تمام اقسام کے لیے بھی بہت اہم ہے چاہے وہ سرکاری ادارے ہوں سکول ہوں خیراتی ادارے ہوں ہسپتال ہوں شہر ہوں یا ریاستیں جب خندان گھر بدلتے ہیں تو وہ رہائش کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے ان علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں اچھے سکول ہوں اور ان سکول میں سے جس کی شورت سب سے زیادہ اچھی ہوگی وہ اپنے بچوں کا داخلہ اس سکول میں کروائیں گے اس سے سکول کے منافع میں گناہ گون اضافہ ہوتا ہے بہت سے شہر اچھی سیاحت گاہ یا اچھی ریائش کے لیے مشہور ہوتے ہیں اس سے نہ صرف ٹیکس ڈالرز ٹوریس ڈالرز کاروباری کشش اور گروں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مقامی حکومتوں ریاستی حکومتوں اور قومی حکومتوں کی شہرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس سے ان کاروباروں پر اثر انداز ہونے والی سلائیتوں پر بھی اثر پڑتا ہے اس سے بھی چھوٹی سطح پر ایک ادارے کے اندر ایک مخصوص ٹیم یا ڈوین کی شہرت ذرائع کی تلاش اور بجٹ بنانے جیسی باتوں پر نمائی اثر رکھتی ہے اکثر ایک منیجر کو لگتا ہے کہ اس کے شعبے کے کام کی اہمیت کے باعث اسے فنڈز بھی زیادہ ملنے چاہیے تا کہ وہ اپنے شعبے کا بجٹ بغیر کسی تکلیف کے ترتیب دے سکے لیکن اسے دوسرے شعبوں کی نسبت زیادہ فنڈز نہیں ملتے کیونکہ دوسرے شعبوں کی نتائج مہیا کرنے کی شورت بہت تاثر کرتی ہے یہ آپ کے کاموں اور آپ کے جاننے والے لوگوں کے آپ کے بارے میں خیلات کی صورت میں سامنے آتی ہے جب آپ کسی جاب کے لئے اپلائی کرتے ہیں یہ لوگوں کے آپ کے ساتھ ذاتی اور معاشراتی تعلقات میں بیان ہوتی ہے یہ آپ کے ہر کام کو متاثر کرتی ہے چاہے آپ کسی کے ساتھ سفر کریں کتنی سنجیدگی سے آپ کے بچے آپ کی باتیں سنتے ہیں اور کسی بھی صورتحال میں آپ کا دائرہ اثر کتنا ہے ذاتی برانڈ کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ایک مرتبہ مجھے نمائع کروباری موقعے میں شامل چند حساس فناشنل ڈیٹا کی جانج پڑتال کرنے کی ضرورت پڑی اس وقت کا فنانشل افیسر بہت قابل شخص تھا لیکن اعتماد بہار رکھنے کے معاملے میں وہ کسی اچھی شورت کا حامل نہیں تھا نتیجتا میں نے اس سے مکمل احتراز کیا اور غالباً آپ کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ آپ اپنے اس بچے کو جس کی شورت ایک ذمہ دار بچے کی ہے قدر و منزلت دیں اور اسے اس بچے پر فوقیت دیں جو ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتا اس سے پہلے کہ ہم مرکیٹ کے اعتماد کی حدود میں کار فرما قابل مدہ ثبوتوں پر ایک نظر ڈالیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے اپنے ذہن کے مطابق ایک ادارے کی قابل عمل تعریف بنا لیں تا کہ آپ اپنی تعریف کے حوالے سے ان ثبوتوں کی واضح موجودگی کا ادراک کر سکے وہ تعریف چاہے ایک کمپنی کی ہو سکول ڈسٹرک کی ہو سرکاری جنسی کی ہو ایک بڑے ادارے میں ٹیم یا ڈوین کی ہو یا ایک خندان کی ہو یاد رکھئے کہ مرکیٹ کے اعتماد آپ کے بیرونی سرمایہ کاروں سے متعلق ہوتا ہے ان میں سپلائرز ڈسٹیبیوٹرز اور انویسٹرز سمید گاہک بھی شامل ہیں آپ اپنی آسانی کے لیے مندرجہ بالا تمام لوگوں کو صرف گاہک بھی کہہ سکتے ہیں فورنچ میکزین دنیا کی سب سے زیادہ سرحی جانے والی کمپنیوں کی سلانہ فرست جیسے میکزین کروباری شہرت کی قابل اعتماد رپورٹ کہتا ہے میں شہرت چھے سو پینتالیس ایگزیکٹ اوز ڈائریکٹرز سکورٹری کے تجزیہ نکاروں نے تیس سنتوں کی تین سو پندرہ کمپنیوں کی درجہ بندی کی کمپنیوں کو ان نو خصوصیات کی لحاظ سے عالمی طور پر جانچا گیا جو شور تشکیل دیتی ہیں جن میں معاشری ذمہ داری یعنی کاملیت لوگوں کو سنبھالنا یعنی نیت جدت یعنی صلاحیتیں اور معاشی استحکام اور دیر پاس سرمایہ کاری یعنی نتائج بھی شامل تھی آٹھ میں سے چھٹی مرتبہ جرنل الیکٹرک کو دنیا کی سب سے زیادہ سراہی جانے والی کمپنی تسلیم کیا گیا فرست میں ٹوائٹا اپنے غیر معمولی نتائج کے باعث دوسرے نمبر پر تھی یعنی جو ایک غیر امریکی کمپنی کی اب تک کی بہترین درجہ بندی تھی انہوں نے تحقیق میں شامل باقی بارانکار بنانے والی کمپنیوں سے زیادہ منافع بنایا یہ باتیں کیوں اہمیت رکھتی ہیں کیوں کے شورت کا دوسرا نام برانڈ ہے اور برانڈ کا دوسرا نام مرکیڑ کے ساتھ اعتماد ہے اور اعتماد لوگوں کے رویہ کو متاثر کرتا ہے دو ہزار تین میں کیے گئے ہارس پول گلین کے مطابق انتالیس فیصد افراد کہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار اس کمپنی کے ساتھ شروع کریں یا بڑھائیں جس کی شورت خصوصا ایک قابل اعتماد کمپنی کی ہوگی 53 فیصد لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حریف کے ساتھ کربار کرنے لگیں گے یا کربار ختم کر دیں گے یا اسے کم کر دیں گے کیونکہ انہیں کسی کمپنی کے اعتماد یا قابل اعتماد ہونے کے بارے میں تحفظات ہیں 83 فیصد لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جس کمپنی پر اعتماد کرتے ہیں اس کے کسی کرباری رویہ کے بارے میں فیصلہ سنانے سے قبل وہ اس کمپنی کو شک کا فائدہ دے کر اس کا موقف بھی سنیں گے اس کے ساتھ 2006 میں ایک تحقیق میں یہ نشندی کی گئی کہ اعتماد ایک بونس سے بھی بڑھ کر ہے یہ ایک غیر معمولی اساسہ ہے جسے ضرور تخلیق کرنا چاہیے اس کی افاظت کرنی چاہیے اور اس کی تعمیر کرتے رہنا چاہیے جیسے اعتماد کمپنیوں کو فائدہ پنچاتا ہے بلکل ویسے بد اعتمادی کا فقدان لاغت کو جنم دیتا ہے جن ممالک کا سروے کیا گیا ان کے تقریبا چونٹ فیصد ماہرین نے اس رائے کے ظہار کیا کہ انہوں نے اس کمپنی کی مسئلوات اور خدمات خریدنے سے انکار کر دیا جس پر انہیں اعتماد نہیں تھا کئی ایک نے دوسروں سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں اپنی رائے دی اور کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ کروبار کرنے سے انکار کر دیا اور ان میں سرمایہ لگانے سے بھی گھریز کیا تقریبا آدھے لوگ ان کمپنیوں میں جن پر اعتماد نہیں کیا جاتا ملازمت کرنے سے بھی انکار کر دیا ایک لیڈر کہتے ہیں ہمارا ایک کروباری اصول ہے کہ ہمارا اساسہ ہمارا سرمایہ اور ہماری شورت ہمارے لوگ ہیں اور اگر ان میں کسی بھی چیز کو نقصان پہنچا تو آخر ذکر کو بحال کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوگا ملکی ٹیکس اور سنتی ٹیکس آج سے برانڈز کو اس لیے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یا منافع حصل ہوتا ہے کہ لوگوں کی اس ملک کے بارے میں جہاں وہ بنتا ہے کیا رائے ہے یا وہ اس ملک پر کتنا اعتماد کرتے ہیں مثال کے طور پر انڈیا چائنا فرانس یا امریکہ کی کمپنی لوگوں کے اس ادراق کو ضرور متاثر کرتی ہے کہ آیا اس کمپنی کی چیزوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں بہت سی باتیں اعتماد کے ادراق کو متاثر کرتی ہیں مثلا اس ملک کی تاریخ ثقافت اور موجودہ سرکاری پلیسیاں لیکن کسی وجہ کے بوجود ملکی ٹیکس یا منافع ایک حقیقت ہے تاہم یہ ملکی ٹیکس عمومن الٹایا نہیں جا سکتا انگلینڈ اور جرمنی کی کمپنیوں کو دنیا میں کہیں بھی نمائی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی فرانس کو سوائے امریکہ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بر میں سب سے نمائی ٹیکس چائنا کی کمپنیوں کو ادا کرنا پوری سنت اس فہم پر اثر انداز ہوتی ہے کہ ایک کمپنی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں مثال کے طور پر بہت سے ممالک میں توانائی اور میڈیا کی سنتوں کو عمومن ٹیکس کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے برخلاف ریٹیل اور ٹیکنالوجی سیکٹرز عمومن فائدے میں رہتے ہیں ان کمپنی کے لیے جو کسی سنت میں نقصان اٹھا رہی ہے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی سنت کی شورت سے ہٹ کر اپنی ایک انفرادی شورت حاصل کریں جیسے کہ جانسن اینڈ جانسن نے فارما سوٹیکل سنت میں حاصل کی جو ایک ایسی سنت ہے جسے امریکہ میں نمائی طور پر نقصان اٹھانا پڑا شورت کو بنانے یا بگاڑنے میں اطماعات کی رفتار ہوتی ہے نئی عالمی مرکیر کی ایک اور جہت کی جانب سے کی گئی یعنی آر کیو تحقیق میں سامنے آئی اور یہ والس ٹریٹ میں جانسن اینڈ جانسن تھی اس کمپنی کا اعتماد کا ٹریک ریکارڈ خاص طویل اور مستقم تھا وہ ایک سو بیس سال سے اس کروبار میں ہیں تہم میرے لئے اچنبے کی وجہ یہ حقیقت تھی کہ تیسرے نمبر پر آنے والی کمپنی گوگل تھی حالانکہ اسے اپنا کروبار شروع کیے صرف سات سال ہوئے تھے میرے نزدیک یہ ایک ایسا واضح ثبوت ہے جسے کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ آج کی عالمی مرکیٹ میں اور ہائی ٹیک معیشت میں بھی کس قدر تیزی سے اعتماد استوار کیے جا سکتے ہے اپنا برانڈ کیسے بنایا جائے چنانچہ آپ اپنا برانڈ کیسے بناتے ہیں یا اس کی تباہی سے کس طرح بچتے ہیں مجھے یقین ہے آپ میرا جواب سن کر حیران نہیں ہوں کہ چار تیہوں اور تیرہ رویوں والا اصول اداروں میں اور مرکیٹ میں یک سان طور پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے میں اس بات کا پرزور قائل ہوں کہ اگر آپ کا ادارہ آپ کی اس کی تعریف جو بھی کریں اپنی چاروں تیہوں میں پختہ ہو اور اپنے بیرونی سرمایہ کاروں سے معاملات میں ان تیرہ رویوں کا استعمال کرتا ہو تو آپ اپنے ادارے کے برانڈ کی قیمت میں قابل مشاہدہ اضافہ کرنے کے قابل ہوں گے یہ تہیں اور رویہ مارکیٹ میں معتبری اور اعتماد حاصل کرنے میں کنجی کی حیثیت رکھتے ہیں اپنی اعتماد کی انک ایک مرتبہ پھر پہن دی جئے اور اپنے ادارے کو مرکیٹ کے اعتماد کے لحاظ سے دیکھیں اپنے گہکوں کی سوچ کے لحاظ سے خود سے پوچھئے نمبر کیا ہمارے برانڈ میں کاملیت ہے کیا ہم امانداری کے لیے مشہور ہیں کیا ہمارے پاس وہ اقدار جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کیا ہم مرکیٹ میں اپنی غلطیوں کا غسلہ مندی سے اعتراف کرنے اور ان کا فوری ازالہ کرنے کے لیے مشہور ہیں نمبر کیا ہمارا برانڈ اچھی نیت کا اظہار کرتا ہے کیا ہمیں صرف منافع کمانے کی وجہ سے جانا جاتا ہے یا لوگوں کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم حقیقتا ان کا خیار رکھتے ہیں اور لوگوں کی جیت میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں نمبر تھری کیا ہمارے برانڈ میں سلائیت ہیں کیا لوگ ہمارا نام میعیار مہارت اور مسلسل بہتری جیسی خصوصیات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم رتے ہوئے اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں نمبر فور کیا ہمارا برانڈ نتائج مہیا کرتا ہے کیا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جس کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہی پہنچ چاہتے ہیں کیا ہمارے نام کے ساتھ ایک اچھا ٹریک ریکارڈ جڑا ہوا ہے کیا لوگ اس سوال کا جواب جسے ہتمی سوال کہا جاتا ہے ہاں میں دینے کے لئے تیار ہیں کیا تم اپنے دوست کو بھی اسی کربار کا مشورہ دوگے اگر آپ کا وہ بران یا شورت نہیں ہے جس کی آپ کو تمنا ہے تو چار تہیں آپ کے لئے بہترین تشخیصی آلہ ہیں جن آپ کو بس ایک ایک کر کے ان کمزوریوں کا مستقل علاج کرنا ہے اور اس سے آپ کے برانڈ اور آپ کی شورت پر بھی انتہائی مصبت اثر مرتب ہوگا جیف بیزوس کہتے ہیں فاؤنڈر اینڈ سی یو ایمازون ایک کمپنی کے لئے برانڈ بلکل ویسا ہی ہے جیسے نے کہا تھا کہ اس چوتھی لہر میں یعنی مارکیڈ کے اعتماد میں زیادہ تر لوگ برانڈ اور شورت اور اعتماد کے درمیان تعلق کو پہلے سے ہی جانتے ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر لوگ برانڈ کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں جو بات زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ بلکل یہی اصول جو مارکیڈ کے اعتماد میں با اعتماد کمپنیوں کے لئے منافع پیدا کرتا ہے یہی اصول خود اعتمادی رشتوں میں اعتماد اور ادارتی اعتماد کی سطح پر بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اعتماد کے معاملات جن سے ہم اپنے اداروں کے لحاظ سے چاہے وہ کمپنیاں ہوں سکول ہوں غیر منافع بخش ادارے ہوں یا کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو جس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں نمٹتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ میری شہرت کیا ہے میرا برانڈ کیا ہے کیا میں نقصان اٹھا رہا ہوں یا منافع کما رہا ہوں ایک سیئی او کہتے ہیں کاملیت کے حامل ملازمین ہی کمپنی کی شہرت کو تعمیر کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ کسی بھی ادارے میں پر اعتماد محول پیدا کرنے کے لیے اس معتبری کی ضرورت ہوتی ہے جو انفرادی سطح سے اٹھتی ہے وہ ایک زیکٹیو جو ترقی کے لیے شارٹ کٹ کا سہارا لیتے ہیں انہیں کنفیوشیس کا یہ مقولہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھی حکومت کو اسلہ خوراک اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے اگر حکمران تین چیزوں پر کابو نہیں رکھ کی آخری لمحہ تک حفاظت کرنی چاہیے کیوں کہ اعتماد کے بغیر ہماری بقا ممکن نہیں مچھلی بالاخر پانی کی تلاش کر ہی لیتی ہے شاید آپ نے فرانسیسی کا حوض سنی ہو کہ مچھلی بالاخر پانی تلاش کر ہی لیتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے خبر ہو چکی ہے تا وقت یہ ختم ہو جائے یا الودہ ہو جائے پھر فوری اور ڈرمائی نتیجہ اس بات کو منظر عام پر لے آتا ہے کہ ان کی خیریت کے لیے مہیاری پانی کس قدر ضروری ہے اس کے بغیر مشنیاں مر جائیں گی بلکل اسی طرح ہم بحیسیت میں نہیں لاتے تا وقت یہ کہ یہ الودہ ہو جائے یا تباہ ہو جائے پھر ہمیں اس طلح حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ اعتماد ہماری بقا کے لیے ناگزیر ہے بلکل ویسی ہی جیسے پانی مشنیوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے اعتماد کے بغیر معاشرے کی ترقی جس درجہ تک لوگ ایک دوسرے پر بروسہ نہیں کرتے اعتماد کی صلاحیت کر جانے والی فطرت کی بدولت جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک چھوٹی سے مثال پر غور کی جیے جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اعتماد ہوتا ہے کہ سڑک پر موجود ہر گاڑی کا ڈرائیور ماہر ہے اور اصولوں کی پیروی کرے گا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا لیکن کیا ہوگا اگر ہمیں اپنی گاڑی بغیر دنیا کا تصور کرنا ہی محال ہے جیسے تھامس فرائیڈ مین نے اپنی کتاب دنیا ہموار ہے میں کہا تھا کہ ہموار اور کھلے معاشرے کے لیے اعتماد جزوی لازم ہے اور دہشتگردوں کا بنیادی مقصد اسے اعتماد کو تباہ کرنا ہے یہ ہمیں روز مرہ کے معمولات کی ادائیگی سے دہشت زدہ کرنے کی سازش ہے جب کہ ایک ہموار اور کھلی عالمی معیشد ان رویوں جیسے کہ واضح گفتگو کرنا شفاف عمل کو یقینی بنانا غلطیوں سے احتراز کرنا خود احتسابی کی عادت اپنانا عادوں کی پاسداری کرنا اور اعتماد کو فروغ دینے پر انحصار کرتی ہے جب کہ ایک بند معیشد مدرج بالہ تمام رویوں کی ازداد پر منحصر ہوتی ہے مثلا دھوکہ دئی مخفی ایجنڈے غلطیوں کو نہ ماننا نہ صدار نہ آہد شکنی کرنا دوسروں کو احترام نہ دینا اور اپنے چند ذاتی رشتوں کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا تھامس فرائیڈ مین دنیا ہموار ہے کہ مصنف کہتے ہیں کھلے پن کو لاحق خطرات یعنی دہشتگردوں نے بڑی چلاکی سے ایک ایسی چیز کے انتخاب کیا ہے جو کسی بھی کھلے معاشرے کو خوکلا جدت پسند اور مائل بہترقی رکھنے کے لئے انتہائی نہ گزیر ہے ان نقصانات کے بارے سوچئے جو ایک بند معاشرے کو اٹھانے پڑتے ہیں اور ان فائدوں پر غور کیجئے جو ایک کھلے معاشرے کو محض اعتماد کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں ان فوائد میں علم کا تبادلہ طبی انقلاب ٹکنالوجی کی ترقی معاشی شراکت داری اور ثقافتی تبادلوں جیسے بڑے فوائد بھی شامل ہیں جو ایک بند معاشرے کے لئے قطعہ اندستیاب نہیں ہوتے ایک بلند ستی اعتماد کے معاشرے میں ہر شخص کی ضرورت سے زیادہ اعتمال اسے میسر ہوتا ہے ہمارے پاس مواقع اور پسند ناپسند کا اختیار ہوتا ہے ہمیں کم مزہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے نہ صرف ہماری رفتار تیز ہوتی ہے بلکہ اس کی قیمت بھی کم چکانا پڑتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری بلند ستی اعتماد سے برپور معاشرہ بنانے کی اخواہش بہت بامانی ہے اس کے رفتار اور قیمت پر نہ صرف اتنا ڈرامائی اثر مرتب ہو سکے بلکہ اس سیارے پر موجود ہر شخص کے میار زندگی میں بہتری آ سکے ساجداری کا اصول معاشرتی اعتماد کا سب سے پہلا اور ناگزیر اصول ساجداری ہے یہ قدر و قیمت کو تباہ کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کرنے کی نیت ہے یہ لینے کے بجائے دینے کا نام ہے ذرا غور کیجئے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اپنے دائرہ اثر میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک فرض سے لے کر ان اداروں تک دیکھئے جو اپنے اندرونی و بیرونی سرمایہ داروں کی خدمت کرنے کی باری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں مثال کے طور پر دو ہزار پانچ میں مائیکرو سافٹ گروبل گیٹس اس کی بیوی ملینڈا اور یو زیڈ بینڈ کی لیڈ سنگر بوفو کو ٹائم میکزین نے سال کے بہترین اشخاص قرار دیا اور ایسا ان کے ٹیلنٹ ان کی تقنیقی مہارت جدت پیداواریت یا بےپنا دولت کے باعث نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے وقت اور دولت دونوں طرح سے کی جانے والی ان کی غیر معمولی سرمایہ کاری کے لیے کیا جو انہوں نے دنیا بار میں رہنے والے لوگوں کی فلا اور تعلیم کی منصوبوں پر کی انیسو آٹھ میں اوبرانزرے نے اینگل نیٹورک کی بنیاد رکھی جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد مستحقین کو زندگی گزارنے کے لیے اپنی ذاتی قوت سے کام لینے کا ڈنگ سکھاتے ہیں اور اس کے لیے مالی افرادی قوت مہیہ کرتے ہیں اس کو سیس نیٹورک نے کئی انسانی علاج کے منصوبوں کو امداد دی ہے جس میں دنیا بر کے گیارہ مختلف ممالک میں دیہاتی مقامات پر سکولوں کا قیام بھی شامل ہے ہریکین کے کترینہ طوفان سے متاثر ہونے افراد کے لیے دس ملین ڈالر کا چندہ جمع کرنا بھی شامل ہے اور ان گروہوں کی امداد بھی شامل ہے جو پیچھے رہ جانے والے علاقوں کی خواتین کو اپنی عظمت بحال کرنے اور پیداواری کردار ادا کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں معاشرے میں ساجہ داری کرنے والے ایک عظیم انسان جس نے ذاتی طور پر مجھے متاثر کیا ایک مارشل ٹربر نے مجھے بتایا کہ جب کبھی فلر کو اپنے رائیلٹی کے چیک ملتے ہیں وہ کمپنی کے بل ادا کرنے کے بعد اور اخرجات کی ادائیگی کے بعد باقی مادہ رقم فوراں بانڈ دیتا ہے در حقیقت ٹربر نے کہا فلر مسلسل اپنی چیک بک کا بیلنس زیرو آپ کی مدد کرنے لگتی ہے ہمیشہ اور ہر لمحہ اگرچہ یہ مثالیں ہائی پروفائل افراد کی ہیں ساجے داری کا بہت بڑا حیثہ جو معاشرے کے مختلف دہاگوں کو آپس میں جوڑ کر اس کی بنت کرتا ہے ان افراد کی بدولت ہے جو دنیا بارم میں اپنے اپنے علاقوں میں کسی نہ کسی صورت ساجے داری کر رہے ہیں ترقی پذیر ممالک میں بچوں اور بڑوں میں ہونے والے تیوی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے ہزاروں ڈاکٹرز اور نرسیں اپنا وقت اور ذرائق ہاتھیہ دیتے ہیں بہت سے لوگ کسی بھی تباہی کے شکار لوگوں جیسے کہ بہر ہند میں اٹھنے والے سنامی توفان ہری کین کے کیترینہ ززلے اور دنیا بر میں ہونے والی لوگا اپنا وقت اور توانائی رزاکارانہ طور پر مزید اچھے کاموں کے لئے وقف کرتے ہیں جیسا کہ خواندگی صحت تعلیم اور معاشرتی فلا جس میں بیگار لوگوں کے مسائل ازدواجی مسائل اور بچوں کے مسائل شامل ہیں کربار میں سجداری کا حصول آج زیادہ سے زیادہ کربار اور افراد سجداری کی قدر و قیمت کو سمجھ رہے ہیں بہت سے کربار دوسروں کے ساتھ باقائدگی کی بنیاد پر سجداری کے لئے تشکیل دیے جاتے ہیں جیسے کہ نیو مینز اون ادھکار نیو مین کا بنایا گیا ادارہ کی مصنوعات جن کی وجہ سے دو سو ملین ڈالر کا خطیر منافع ہوا تھا اور یہ سارا منافع خیراتی اداروں کو اتیہ کر دیا گیا بزنس اینڈ ایتھکس میگزین ہر سال ان سو بہترین اداروں کی سنانہ رپورٹ شائع کرتا ہے جس میں ان اداروں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جو اپنے اندرونی اور بیرونی سرمایہ داروں کی خدمت مہارت اور کاملیت کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ بہت سی بامانہ ساجدداریاں سنتی دور کی اسطلاح انسان دوستی کے تحت یعنی منافع کماؤ اور اسے خیرات کر دو کے اصول پر ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عالمی شہریت کا تصور جڑ پکڑ رہا ہے جسے معاشرتی شعور بہامی منسلک شہریت اور جسے حال ہی میں کروباری معاشرتی ذمہ داری بھی کہا جا رہا ہے اس سوچ میں رسمی انسان دوستی شامل ہے لیکن یہ معاشرے کی انتہائی بنت میں معاشرتی اور اخلاقی جنڈے بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے بہت سے لوگ اس ترقی کو عالمی شہریت کی طرف تبدیلی قرار دیتے ہیں اس طرح کی ایک مثال مایکرو فرانسنگ میں اضافہ ہے جسے بنگلہ دیش میں گرامین بنگ کے بانی محمد یونس نے بہت خوبصورتی سے تشکیل لیا اس بنگ نے اپنے کام کی ابتدا غریب افراد کو معمولی کرزے یعنی عموماً پچاس ڈالرز سے دو سو ڈالرز تک فرام کرنے سے کی جن میں چھانوے فیصل خواتین تھی اور ان کی اس کوشش اور چند دوسرے لوگوں کی ایسی ہی کوششوں کو اتنا سراہ گیا کہ قوام متحدہ نے سال دوزار پانچ کو مایکرو کریڈٹ کا عالمی سال قرار دیا دانستہ نیکی اور دانستہ سرمایہ داری جب کہ ہم بہت پرجوش طریقے سے انہی حیران کن زم ہونے کی کوششوں کو سراتے ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرباری معاشرتی ذمہ داری کا تصور نیا نہیں ہے در حقیقت یہ ازاد کرباری نظام کے مکمل تصور کے پیچھے مصروف عملی تصوراتی فریم ورک ہے ایڈم سمیت انٹرپرائز کے بانی کے اور داویلت آف نیشنس کے مصنف نے دانستہ نیکی کا تصور دیا کہ یہ خوشحال معیشت کی بنیادوں میں سے ہے اور جب سب لوگ مل کر دانستہ نیکی کے تصور کو لے کے چلتے ہیں تو ایک غیر مرئی ہاتھ دانستہ نیکی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے معاشرے کا رخ خوشحالی اور امارت سب کے لئے کی طرف مور دیتا ہے تاہم بیسویں صدی کے اختتامی عرصے میں یہ پیغام کس حد تک دندلا گیا اور اس کی شکل کچھ تہوں اور تیرہ رویوں کو سخت نقصان پنچایا جس کے نتیجے میں لالچ مادیت پسندی فراد غلط بیانی دوغلے پن اور اسمان کی بلندیوں کو چھوٹے ہوئے پست اعتمادی ٹیکسس کا جنم ہوا نتیجہ تن جیسا کہ میں نے اس کتاب کے پہلے باب میں کہا تھا کہ یہاں ایک دل فریب تناکس دعویٰ ہے کہ اس پھیلتے ہوئے پست اعتماد کی دل دل میں ایک قابل نظارہ اعتماد کی نشات ثانیہ کا شدید ردی عمل جنم لے رہا ہے بہت سے لوگ پست اعتماد سے پیدا شدہ نقصانات سے اگاہ ہو رہے ہیں اور اعتماد کو بحال کرنے اور استوار کرنے کے لئے سنجیدگی سے کوششیں کر رہے ہیں یہ مچھلی بلاخر پانی تلاش کر لیتی ہے مقولے کا عملی ظہار ہے کیونکہ اعتماد دن بدن مفقود ہوتا جا رہا ہے اس لئے بلاخر ہمیں یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اعتماد ہماری بقا کے لئے کس ایک معاشری ضرورت ہے فوربز میکزین کے جم سورو وقائی کا کہنا ہے کہ سرمایہ داری کی ارتکا کا رخ زیادہ سے زیادہ اعتماد اور شفاف آمال اور کسر نفسی کی طرف ہے اور یہ کوئی اتفاق نہیں کہ یہ ارتکا زیادہ پیداوار اور معاشین اشنومہ اپنے ساتھ لے کرایا ہے یہ ارتکا یقینا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ سرمایہ دار فطرہ تن کوئی بہت اچھے لوگ ہیں ایسا اس لیے ہوا ہے کہ اعتماد کے فوائد یعنی اعتماد کرنے اور اعتماد کے قابل ہونے کے فوائد بہت بڑے ہیں اور اس لیے بھی کہ ایک کامیاب مرکیٹ سسٹم لوگوں کو ان فوائد کی پہچان کرنا سکھاتا ہے ڈیپل یونیورسٹی کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق میں دکھایا گیا ہے کہ سو بہترین کرباری اداروں کی کرباری اخلاقیات میں بھی معاشری کرکردگی بہت اچھی تھی درحقیقت معاشری کرکردگی اب ان اداروں کے ایک معیار بن چکی ہے یہ معاشرتی سطح پر لیڈرشپ کی اعتماد کو متاثر کرتے ہوئے اچھے نتائج کی حصول کی ایک بہترین تفسیر بنتی جا رہی ہے انگلینڈ میں کام کرنے والے دا مارکر انویسٹمنٹ کنسلٹنگ گروپ نے تجویز کیا ہے کہ ادارے ابتدائی طور پر عالمی شہریت میں ایسا لے سکتے ہیں کیونکہ وہ معاشرتی طور پر غیر ذمہ دار ہونے کا ٹھپا لگوانے سے ہونے والے نقصنات اور پیدا شدہ نتائی سے بچنا چاہتے ہیں اورن سمیت سٹار بکس یعنی سو بہترین کروباری اداروں میں سے ایک کے سی ای اور صدر کا کہنا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت تھوڑی تعداد اس کمپنی کی مصنوعات خریدتی ہیں جو معاشرتی طور پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو لیکن اگر وہ ایک لمحے کو سوچیں کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا منفیر دعمل ان کے انتظار کر رہا ہوگا اگرچہ درد کا خوف نقصان کا اندیشہ ابتدائی طور پر آپ کو عالمی شہریت کی طرف دکیلتا ہے لیکن میں اس بات کی طرف خاصہ راغب ہوں کہ وقت گزرنے پر وہ منافع اور کسرت جو ساجداری کی وجہ سے تخلیق ہوتی ہے افراد اور اداروں دونوں کے لئے ایک بنیادی محرک بن جاتی ہے میں ذاتی طور پر اس بات کبھی قائل ہوں کہ آخر کار ایک اچھے کاروبار کی حیثیت سے عالمی شہریت کا تقاضی بن جائے گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عالمی معیشت میں داخلے کی قیمت بن جائے گی حتیٰ کہ آج عالمی شہریت ایک انفرادی انتخاب ہے عدارتی عالمی شہریت کے قلب میں انفرادی عالمی شہریت بستی ہے یہ میں اور آپ ہیں جو دوسروں کی فلاح کے لئے انفرادی فیصلے کرتے ہیں یہ میں اور آپ ہیں جو ان فیصلوں کو اپنی زندگیوں کی ہر جہت میں لے کر جاتے ہیں اور ان کے اطلاق کرتے ہیں جیسا کہ گاندی نے کہا تھا کہ ایک آدمی زندگی کے ایک شعبے میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب کہ وہ زندگی کے دوسرے شعبے میں کوئی غلطی کر چکا ہو زندگی ایک نقابل تقسیم اقائی ہے لہذا ہم اپنے ملازمین کو اپنے پیسے دینے والے گہک کو غیر معمولی خدمات مہیا کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے اپنے چند روپوں کو خیرات کے نام پر چندہ کرتے ہیں اور ایک ہمسائے کی ضرورت کا خیال ہیں رکھتے کیونکہ وہ جوابن ہمیں کچھ نہیں دے سکتا جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس سے جو پیغام آپ کے ملازمین یا خاندان کے افراد تک پہنچتا ہے کہ ساجداری تو محض دکھاوے کی ایک چیز ہے اور اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ اپنے ہمسائی کی طرح آپ سے بھی بینیاز ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہمارا غیر مستقر رویہ کی ایک صورتحال میں جو رویہ ہے دوسری صورتحال میں اس سے یک مختلف رویہ اپنانا منافقت کے زمرے میں آتا ہے جس سے بہت باری نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے بجائے ہمیں اپنی زندگی کی ہر جہت میں اندر سے باہر کی طرف ایک حقیقی عالمی شہریت کی ترقی پر ارتکاس کرنا چاہئے نوکیا کے سی ایو کہتے ہیں ایک بڑے کربار کی کمیابی اور دنیا کی فلاہ و بہبود کبھی بھی اتنی بہا منسلک نہیں تھی عالمی معاملات کبھی بھی کرباری دنیا سے ختم نہیں کی جا سکتے کیونکہ کربار بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں اور صرف یہی ہو سکتے ہیں کربار ناکام معاشروں میں نہیں پنپ سکتے اگر ہمارے پاس دیکھنے کے لیے ان کے ہوں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس معاشرتی سطح پرماہر نفسیات کا رل رو جرز کے الفاظ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بے حد ذاتی اور بے حد عمومی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچوں لہر میں قابل اعتماد ہونے کا برائی راست نتیجہ ہے جو پہلی لہر سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہمارے رشتوں میں ہمارے اداروں میں اور مارکیٹ میں مجموعی طور پر ایک معاشرے کو برنے کے لئے باہر کی طرف بیتا ہے حقیقتا عالمی شہریت ایک انفرادی انتخاب ہے اور پوری زندگی کا انتخاب ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کا انتخاب خود کرتے ہیں ہم ہی ان پر اثر ڈالتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور رہتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بھی وہی بہترین انتخاب کرتے ہیں ہم سب مل کر ادارے اور خندان تشکیل دیتے ہیں جو دنیا کی فلاہ میں اپنے اپنے حیثے کی سجداری کرتے ہیں پی پی جوہن کہتے ہیں اقوام کے درمیان فوس اور حقیقی امن اسلح کی برابری سے کام نہیں ہوتا بلکہ صرف بہمی اعتماد سے ہوتا ہے اعتماد کی پانچ لہروں کا خلاصہ ہے